اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل نجما سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مکمل نوول ملے عشق مقدر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے لکھا ہے ہینا اصد نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے آئیے خوبصورت نوول کی طرف بڑھتے ہیں بون میرو اس کا چہرہ لٹھے کی معنی سفید پڑ گیا ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا ڈاکٹر نے اپنے ماہرانہ پیشہ ورانہ انداز میں کہا مگر ڈاکٹر کے ان الفاظ نے تو جیسے اس کی روح قبض کر لی ہو اس کے پورے وجود میں کپ کپی سی داڑ گئی میرا پیام وہ دم سادے دل پر ہاتھ رکھے اس نننی معصوم سی جان کے بارے میں سوچتی ہوئی لرز کر رہ گئی آپ کو پہلے کسی نے غلط گائٹ کیا ہے میم آج اس کی بیماری کی اصل تشخیص ہوئی ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے آپ کو کوئی فیصلہ لینا ہی ہوگا کتنی رقم لگے گی اس پروسیجر میں اس نے کامتے ہوئی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا پاکستان بھی اس ٹرانسپلانٹ کے پانچ چھے ہسپیٹل ہیں شفاہ انٹرنیشنل ہسپیٹل اور یہاں لاہور میں چلڈرن ہسپتال میں بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے ویسے زیادہ تر اس بیماری کا علاج بیرونی ممالک میں ہی کروایا جاتا ہے اس ٹرانسپلانٹ پر غالبن پاکستانی تیس سے پچاس لاکھ تک خرچ آتا ہے ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی وہ ڈوبے دل شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی ریلیکس بیٹا اتنا کیوں گھبرہ رہی ہو حرمت نے گھبرہ ہوئے انداز میں انہیں دیکھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے کمرے کا چکر کٹ رہی تھی اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان ہے مجھے یقین ہے تم انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤ گی انہوں نے نرم لہجے میں اسے سمجھا کر اس کی حاصلہ افضائی کرنے کی بھرپور کوشش کی یہ میرا پہلا انٹرویو نہیں ہے میں جانتی ہوں ممہ اس نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا اور دوبارہ سے کمرے کا چکر کٹنے لگی اس کے ہر انداز سے اس کی گھبرات ظاہر ہو رہی تھی کبھی وہ بے وجہ اپنی بیٹی پریشے کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگتی تو کبھی اپنے بیٹے پیام کے چہرے پر ہاتھ پھیر دی ممہ آپ نہیں سمجھیں گی میں انٹرویو دیتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرتی ہوں اس نے یہ بات دل میں سوچی اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے اس جگہ انٹرویو دینے سے تو کسی دوسری کمپنی میں کیوں نہیں ٹرائے کر لیتی صرف وہی ایک کمپنی تو نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک آسان حل سا پیش کیا اپنے بچوں کے لیے یہ سب کرنا ہی تھا گھبراؤ مت سب بہتر ہوگا انشاءاللہ تمہارا انٹرویو اچھا ہوگا زیادہ ٹینشن نہ لو انہوں نے اس کا اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا وہ اپنے سوئے ہوئے بچوں پر نگاہ ڈال کر اس مردگی سے چلتے ہوئی ان کے قریب آئی اور ان کی گود میں سرکر لڑ گئی حرمت کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ان کے چہرے کو دیکھا جہاں گھبراؤ واضح نظر آ رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی پیاری سی بیٹی زیادہ پریشان ہو وہ جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے کتنی ضروری ہے اور وہ دل سے دعا گو تھی اللہ کرے سب بہتر ہو انہوں نے دھیرے سے لبو لہجے میں اس کے لیے دعا کی تھی اسے جاب کی اشد ضروری تھی یہ ایک ایسی کمپنی تھی جو اس کی ساری پریشانی در کر سکتی تھی وہ اپنے بیٹے پیام کا اچھے سے علاج نہیں کروا سکتی تھی مگر اس کی دوائیاں وقت پر لا سکتی تھی اسے اچھے ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کروا سکتی تھی اس کی گرتی ہوئی صحت واپس لا سکتی تھی اس کی کھوئی ہوئی مسکان اس کی آنکھوں کی چمک واپس لا سکتی تھی کیونکہ اس کے بچے ہی اس کی کل کائنات تھے ان کے علاوہ اس کا تھا ہی کون پریشے اور پیام ان کے جڑوان بچے تھے پھر آتی تھی اس کی والدہ اور پھر اس کی اماں بھی ان دونوں کے سکدک کی ساتھی انہوں نے ان ماں بیٹی کی تب مدد کی تھی جب وہ دونوں بے گھر اور بے آسرہ تھے صبح جب اس کی نیند کھلی تو اس نے نیند میں ڈوبی آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھا جو ساڑھے چار کا ہنسہ پار کر چکی تھی ہڑ بڑھا کر وہ بیٹ سے اتری اور بواشروم میں گھس گئی تھوڑی دیر بعد تولیے سے موساف کرتی وہ باہر نکلی دو بٹا اڑے ہوئے جائے نماز بیچھا کر نماز ادا کی آخر میں ہاتھ اٹھا کر اپنے خدا ہے بزرگ و وردر سے اپنے بیٹے کی صحتیابی کے لئے دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما اگر آپ مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو آپ ہی اس میں سے مجھے نکالیں گے میں آپ سے ہی مدد مانگتی ہوں آپ نے ہی تو اس کل کائنات کی تقلیق کی ہے آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے میرے بچے پر اپنا رحم کریں کرم کر دیں آپ تو دونوں جہانوں کے مالک ہیں آپ کی رحمتوں کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں میں اپنے بچے کی صحت و تندرستی کی بھیگ مانگتی ہوں وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا آنچل پھیلائے خدا باری تعالیٰ کے حضور گڑھ گڑھا رہی تھی آنسوں لڑیوں کی مانید اس کی آنکھوں سے روان تھے اسے اپنا وجود کانچ کے ٹکروں کی طرح بکھرا ہوا محسوس ہوا آپ کی واحد ذات ہی ہمیشہ ساتھ تھی اور جب ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا تلاوت کے بعد اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا امہ بھی اور اس کی والدہ بھی نماز سے فراغت کے بعد تذبیع و تقدیس میں مشغول تھیں وہ ہلکہ پھلکہ ناشتہ بنا کر ٹری میں رکھ کر اندر آئی اور انہیں مشترکہ سلام کیا چند ایک گھر کے چھوٹے موٹے کام نبٹا کر اپنے کمرے میں واپس آئی اور علماری کھول کر اس میں سے اپنا عبایہ نکالا اسے پریس کرنے کے بعد وہ تیار تھی آج پھر سے ایک انٹرویو کے لیے اور رکشے کی تلاش میں نظریں دڑھانے لگی ملک انڈسٹریز چلے بھئیہ رکشے میں بیٹھ کر اس نے رکشہ ڈرائیور کی ایڈریس بتایا تو اس کے بتاہ ہوئے راستے پر گامزن ہوا کل ہی اس نے اخبار میں اس کمپنی کا ضرورت پریس ٹاپ کے لیے ایڈ دیکھا تو آج کی سونت آزمائی کے لیے آگئی تھی کیا ہوا بھئیہ جلدی چلے مجھے دیر ہو رہی ہے جی میڈم جی وہ سر ہلا کر رکشے کی سپیٹ تیز کرنے لگا تھوڑی دیر بعد رکشے ایک جھٹکے سے رکا تو اس نے کھڑکی سے سر نکال کر باہر دیکھا ایک بڑی سی بیلڈنگ تھی لیجیے بھئیہ اس نے رپیز کی طرح بڑھائے اور تیز قدموں سے چلتے ہوئی اندر آئی انٹریوی کہاں ہو رہی ہیں ریسپشن پر موجود ریسپشن اسٹ نے پوچھا ساری میم آپ لیٹ آئی ہیں انٹریوی کا وقت تو ختم ہو گیا یہ بات سن کر اس کی امید ٹوٹی وہ فرش کو تکنے لگی باس جو اپنے روم میں موجود سکرین پر باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا پاس پڑا فون اٹھا کر ریسپشن پر کول گی یا سر اس نے موجود انداز میں کہا اس کی بات سن کر فون نیچے رکھا میم آپ کو باس نے بلایا ہے اوپر جا کر پرس ون کیبن میں اس نے اسے راستہ سمجھایا دل میں امید کی دور بندھی وہ اپنی فائل لیے اسی بتائے گئے راستے پر چل کر کیبن تک آئی میائی کمین سر اس نے ترپازے پر دستر دے کر پوچھا یس وہ اندر داخل ہوئی بلیک اباہ سر اور چہرے پر ہجاب صرف نیلی آنکھیں نمائیاں تھی ہاتھوں میں فائل تھی اور سفید دمکتی رنگت والے ہاتھ پاؤں میں بندشوز تھے جسے پاؤں کی رنگت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس نے سلطہ پا اس کا پورا جائزہ لیا اسے دیکھتے ہو اس کے لبوں پر اور اسرار سے مسکراہت اُبھری پر بند نے فائل اس کی طرح بڑھائی صرف بی کم اس نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے رکھی گئی قرصی پر اسے بیٹھنے کے لیے کہا ہماری جاب کے لیے یہ requirement نہ کافی ہے اس کی بات پر ہمرک کا سانس ڈوب کر اُبھرا وہ اس کی فائل کا جائزہ لے رہا تھا ساتھ ساتھ اس کا بھی آپ کا experience کتنا ہے ہر کوئی پہلا سوال یہی پوچھتا تھا اس نے تھوک نکل لئے اور guilty اُبھر کر مددن ہوئی سر میرے پاس experience نہیں ہے کام کرنے کا کوئی موقع دے گا تو ہی experience ہوگا نا اس نے سر جکائے ہوئے نرم رہجے میں کہا اس کے فائل پڑھتے ہوئے ایک جگہ نظر رکھی جہاں married لکھا تھا آپ تو کہنے تھی آپ کے پاس experience نہیں اس نے سامنے بیٹھے شخص کے سوال پر اچھیں بے سے اسے دیکھا آپ تو married ہیں اس لحاظ سے آپ experience ہوئیں اس جاب کے لیے جس پر میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں اس نے خباست سے مسکراتے ہوئے اپنی بیرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جس آفیس میں بھی جاتی اس کی qualification کو نظر انداز کر کے اس کی خوبصورتی پر ہی توجہ دی جاتی جی اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائیں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتی ہوئی اٹھ کر آئیسیگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی جانب کھڑا ہوا وہ سانس روکے بیٹھی تھی اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رینگتا ہوا محسوس ہوا اس نے قسم سا کر اسے جھٹکنا چاہا چہرہ تو دکھایا نہیں اس کی انڈر سلپ کو ابائے سے واہر ہی ٹٹولتے ہوئے کھینچ کر ایک دم ٹک کی آواز سے چھوڑا سائزی بتا دو اس نے مکروح ہسی ہستے ہوئے کمینگی چھلکاتے لہجے میں کہا اس کی حرکت اور ڈیمانڈ سن کر تو گویا اس کے دن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اس نے ہاتھ اٹھایا اس سے پہلے کہ وہ اس کے پرشان چہرے پر نشان چھوڑتا دل تو کر رہا ہے تمہارا موہ توڑ دوں مگر تم اس قابل بھی نہیں کہ میں اپنا بدلہ لینے کے لئے کسی نامحرم کو چھوں پھر اپنی فائل اٹھا کر بولی میرے ساتھ کوئی بھی بےہودہ بات کی نہ تو مجھے اپنی جھوٹی کا سائز بتانے میں ایک منٹ نہیں لگے گا اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا وہ اسے دھکا دیتی ایک ہی سانس میں بھاگتے ہوئی آفیس سے باہر نکل آئی باہر آتے ہی اس نے ایک سکون کا سانس ہوا میں تحلیل کیا جسے کسی جیل سے رہائی ملی ہو اب مزید فیل وقت کچھ جھلنے کی سکت نہ تھی اس لئے واپسی کی رہ لی اس کا گرمی کے باعث تمت ماتا ہوا چہرہ گھر میں داخل ہوا درشتی سے بایا اپنے وجود سے اتارا اور اس کا گولہ سا بنا کر سامنے پڑی چارپائی پر پھینکا آنکھیں خون چلکا رہی تھیں انہیں نے اس کے چہرے پر نظر سانی کی جو شاید اپنا غصہ ضبط کرنے کے آخری مراحل میں تھی اما میں کچھ نہیں کر پاؤں گی ہمارے حالات نہیں صدرنے والے میں نہیں بچا پاؤں گی اپنے بچے کو اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور دیوار کے ساتھ لگی اپنی بیبسی پر رونے لگی ترکی کا دارالحکومت انکرا میں رات کے اس پہر بزنس پارٹی اپنے اروج پر تھی روشنیوں کی جگ مگاہٹ اور کیمرہ مین کی فلیش لائٹس اس وقت ترکی کے مشہور و معروف ینگ بیچلر بزنس مین آف دی ائر اوزیم خان پر تھی وہ اپنے جہو جلال سمیت مغرورانہ چال چلتا ہوا سٹیج تک آیا اور تفاخر سے اپنا ایوارڈ وصول کیا اس نے ترکی میں پھیلے اپنے والد کے بزنس کو نئے مقام پر پہنچایا چھے فٹ کا چھتا قد ورزشی جسامت سرخ و سفید رنگت گہری آشن بلو آئیز جن میں ہر وقت سرپن تاری رہتا دیکھنے والا بھی ایک پل کو تھٹک کر رہا جاتا سنفی مخالف تو کیا مرد حضرات بھی اس کی پرسنیلٹی کو سراحے بنا نہ رہ سکتے وہ بزنس مین کم اور مارڈل زیادہ دکھائی دیتا تھا موس پوانٹڈ بیچلرز میں سہرے فیرس لڑکیوں کا کرش ڈارک بلو کلر کا برنڈڈ سوٹ پہنے پاؤں میں بلیک چمچماتے شوز چہرے پر ہلکی سی بھوری بیرڈ اس کی شخصیت کو مزید سہر انگیز بنا رہی تھی اس نے شکریہ کے چند رسمی کلمات ادا کیے اور سٹیچ سے اداعے بے نیازی سے نیچے اترا پارٹی میں مجود لڑکیوں کا جھرمنٹ اس کے گلد جمع ہوا سیلفز لینے کے لیے کومل اس کے شانے سے لگی اور سیلفی لینے لگی اس نے نقوت بھری نظر سے اپنے کتنے قریب اسے دیکھا بیہیوئیورسیلف اس کی تنفر بھری آواز سے وہ چند دموں کے لیے تو سب کے سامنے ہوئی اپنی بے وقتی پر مو پھلا کر رہ گئی مگر ایک ہی پل میں خود کو کمپوس کر چکی تھی ایوارڈ کا سنسلہ ختم ہوا تو ڈینر کا دور چلا پھر ترکش میوزک نے سب کو اپنی جانے میں توجہ کیا میوزک چلتے ہی اس کے دلو دماغ میں سکون اترنے لگا اور ماضی کی دھندلائی ہوئی یادیں اس کے ذہن کو جکڑنے لگیں مفن پلیز 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 مجھے یہ میوزک بہت پسند ہے اور ڈانس ٹائل بھی آو نہ دونوں مل کر کرتے ہیں وہی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی ہے چوکو لاوہ مجھے ان سب میں مت گھسیڑو مجھے یہ سب نہیں آتا زیادہ سڑو بننے کی کوشش نہ کرو ڈیئر مفن ورنہ تمہارے نوٹ بکس کا جو خال کروں گی ساری زندگی یاد رکھو گے اس نے ناکس کروڑتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا خبردار جو میری کسی چیز کو ٹچ کیا اس نے بھی اسے وارن کیا یہ تمہاری میری چیزیں نہیں ہوتی دوستوں میں میرے بیسٹی نہیں اس نے موپلا کر مان سے کہا ایک تو تم ایموشنل بلیک میلنگ پر بہت کرتی ہو آو تم ایسے نہیں ٹلنے والی اس نے پھر سے ترکش میزک سٹارٹ کیا اور لیڈی پر مجود کپل کو دیکھتے ہوئے ڈانس مووز لینے لگے یہ کیا کر رہے ہو مفن کوئی ایسے میں بیدلی سے ڈانس کرتا ہے اس نے اس کی بیزاری محسوس کرتے ہوئے اسے ٹوکا پر تو رہا ہوں یار دفع ہو جاؤ ایسا بکواس نانس نہ ہی کرو تو وہتر ہے میں کہہ رہی ہوں تمہیں یہ ڈانس سکھنا ہی ہوگا میرے لیے اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑا کا انداز میں کہا سر آپ ایک پلیس وہ جھٹ سے ماضی کی یادوں سے باہر نکلا وہ شانے بے نیازی سے چلتا ہوا بینا ساری پارٹی اٹین کرتا گیادننگ سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا کومل اس کے پیچھے باہر نکل آئی اوزیم دیکھو تمہیں سب کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کتنی انسلٹ ہوئی ہے میری سب لڑکیاں مجھ پر ہس رہی تھیں اس نے اوزیم کے بازو پکڑ کر اسے جانے سے رکھتے ہوئے کہا میں نے کتنی بار کہا ہے دور رہا کرو مجھ سے مگر یہ بات تمہارے دماغ میں گھستی کیوں نہیں ایک بات اور اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا کرو میرا ہاتھ اٹھ گیا نہ تو برداشت نہیں کر پاؤگی اس نے کہر علوب لہجے میں کہا وہ کہتا ہوا اپنا کوٹ کا واحد بٹن کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا ہم یونیورسلی سے دوست ہیں اوزیم تم ابھی بھی مجھے نہیں سمجھے کہ میں کیا چاہتی ہوں اس نے نم لہجے میں کہا اپنے الفاظ پر غور کرو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں تمہیں اس نے نپے تلیے الفاظ میں اب روچھکا کر کہا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا گاڑی آگے بڑھانے کا ڈرائیور نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی پیچھے کھڑی کومل جاتی گاڑی کو دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی وہ جو خاص آج کے فنکشن کے لیے ترکی کی بیسٹ ڈیزائنر کا ڈریس پہن کر مہنگے ترین بیوٹی سلون سے تیار ہو کر آئی تھی اس دشمن جان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارانا کیا اسے اپنی ساری تیاری اکارت جاتی دے شدید دکھ نے آگے رہا تمہارا پیچھا میں بھی نہیں چھوڑنے والی اوزیم خان یہ بات یاد رکھنا ورندوی آواز میں خود سے بولی حریم آج میں بھائی سے ہمارے رشتے کی بات کرنے والا ہوں بلال نے اس کو بتانا مناسب سمجھا تم بھی گھر میں بات کرو دیکھو تمہاری بہن کیا کہتی ہے آپی تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں وہ ضرور مان جائیں گی مگر فلک بھائی نہیں مانیں گے شاید اس نے سوچنے کے انداز میں گہری سانس بھر کر کہا تمہارے بہنوی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا اس رشتے سے اچھا خاصا ہنسم بندہ تمہیں مل رہا ہے اور کیا چاہیے بلال نے تفاقر سے کالر رشکاتے ہوئے کہا خالی ہنسم ہونے سے کام نہیں چلے گا پہلے کچھ کرتو لو شادی سے پہلے ہی کر لو کتنی براد منڈڈ ہو تم بلال نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بہت ہی کوئی واہیات انسان ہو تو میں کوئی کام کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جب بھائی پوچھیں گے کہ کیا کام کرتے ہو تو کیا بتاؤ گے انہیں کہ میرا بڑا بھائی جج ہے وہی کماتا ہے میں صرف پڑھائی کر کے فارغ ہوا ہوں واہ 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 ایسے تو انہوں نے دے دیا رشتہ تمہیں حریم نے مو پھر کر کہا میں نے جوب کے لئے اپنایا کر دیا ہے تم فکر مت کرو انشاءاللہ جلد ہی جوب بھی مل جائے گی اور پھر تم بھی شیخ چلی والی باتیں ہیں دیکھ لو سہانے خواب خواب دیکھنے پر کون سا پیسے لگتے ہیں حریم نے اسے چڑھایا کوئی بات نہیں کر لو جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو آج تمہارا وقت کل جب میرا وقت آئے گا تو پھر بتاؤں گا تمہیں بلال نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے یونیورسٹری سے باہر نکلا حریم اور ناز دونوں بہنیں تھیں ناز بڑی تھی اور حریم چھوٹی ان کی والدہ کی وفات کو کافی عرصہ بیچ چکا تھا ناز کی شادی اس کے والد نے اپنی زندگی میں فلک شیر سے کر دی تھی ایک دن دل کا ایسا شدید دورہ بڑھا کہ وہ اسے جامبر نہ ہو سکے اور فانی دنیا سے کوچ کر کے ہمیشہ کے لئے داغیں مفارق دے گئے فلک شیر اور ناز کی ایک ہی اولاد تھی والد کی وفات کے بعد ناز حریم کو اپنے پاس لے آئی اب وہ فلک شیر ہی اس کی تعلیمی اخراجات اٹھا رہے تھے فلک شیر کا اپنا بزنس تھا وہ کوئٹا میں رہتے ہوئے خوشحال زندگی گزار رہے تھے حریم کی خواہش کے مطابق اس کا داخلہ لاہور کی یونیورسی میں کروا دیا گیا وہ وہیں کے ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی سمیسٹر کے اختتام پر ہی اپنے شہر واپس آتی اس کی ملاقات بھی لال سے ہوئی شروع میں سٹڈی کے لئے کی گئی دوسری جانے کب پیار جیسے جذبے میں بدلی انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی اب تو دونوں کا ایک پل میں بھی ایک دوسرے کے بغیر گزارا سوہانے روح بن جاتا تھا کیونکہ آج سٹڈی کمپلین ہونے پر حریم کوٹا واپس جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کی جدائی سے اداس تھے مگر یہ جدائی وقتی ثابت ہوئی حریم نے گھر پہنچ کر اپنی بڑی بہن ناز کو بلال کے بارے میں اپنی جذبات سے آگاہ کر دیا ادھر بلال کے بڑے بھائی فائز سلطان نے بھی اپنی لادلے بھائی کی بات مان کر اس کا رشتہ لے کر کوٹا گئے ان دنوں میں بلال کو ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر ملازمت مل چکی تھی فلکشیر کے پاس بھی کوئی جواز نہ تھا انگار کرنے کا بس اتنا ہی کہا کہ ہمارے خاندان میں اپنی ہی برادری میں شادی کرتے ہیں اگر آج حریم کے بابا زندہ ہوتے تو شاید اس شادی کے لیے کبھی راضی نہ ہوتے مگر مجھے حریم کی خوشی زیادہ عزیز ہے نہ کہ فرسودہ روایات انہیں نے کچھ دنوں کی محلت مانگی انہیں جواب دینے کے لیے ان دنوں میں انہوں نے ان کی فیملی کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لیں تھی فائز جج کے عہدے پر فائز تھا اور اپنے کھرے فیصلوں کی وجہ سے خاصا مقبول تھا وہ شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ تھا جبکہ بلال نے حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے ملازمت اختیار کی تھی اچھی طرح ساری جانچ پرتال کرنے کے بعد انہوں نے حریم کے لیے بلال کے رشتے پر مصبت جواب دے دیا فلکشیر حریم کو اپنی بہنوں کی طرح رکھتا تھا اور سمجھتا بھی تھا اس لیے اس کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا بلاخر بلال اور حریم کی خواہش پوری ہوئی بلال حریم کو کوئٹا سے رخصت کروا کر لاہور لے آیا اور وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے شادی کے ایک سال بعد ہی ان کی گود میں ایک ننی سی پری آ گئی جس کی آنکھیں بلکل اپنی مما حریم پر تھیں نیلی گہری آنکھیں سرخ و سفید رنگت بلکل پٹھانی گڑیا اس کی تھوڑی پر خم تھا جو اسے سب سے پیارا اور منفرد بناتا تھا بلال نے اس کا نام حرمت رکھا جس کا مطلب تھا عزت سر آپ کے انٹرویو کے لیے کافی دفعہ سب اسرار کر چکے ہیں اس کے منیجر نے مودب انداز میں کھڑے ہو کر اسے آگاہ کیا کتنی بار کہایا کہ مجھے اپنی پسند ناپسند اپنی پرسنلز کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی اس بار بھی میرا جوارتو اچھے سے جانتے ہو اس کی پیشانی پر بل پڑے جیسے وہ اپنے ہاتھوں کی اولیوں سے مسلنے لگا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا منیجر نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی آفیت جانی ٹیبل پر میگزین پڑا تھا جس کے فرنٹ پیچ پر اس کی فول سائز تصویر تھی جس میں ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑے مغرور تنے نقوش لیے وہ پوری آب و تاب سے چھایا ہوا تھا اتنی ترقی اتنی دولت اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے چین تھا اس نے روائلونگ چیئر کے پشت پر اپنا سر ٹکایا اس کے سلکی بال اس کے پیشانی پر بکھرے تھے اس نے آنکھیں موند لیں زندگی میں گزرے وہ ملٹے پل جو اس کی کل مطا تھے اس کی آنکھوں کے پردے کے سامنے لہرانے لگے جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اس کے بابا اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس کی ممہ بھی ان کے غم میں اسے بھولی بیٹھی ہیں اس نے زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا اس کے بال بناتا اسے ہومورک میں مدد کرتا دونوں ساتھ مل کر کھیلتے حالانکہ ان کی عمر میں پانچ سال کا فرق تھا مگر پھر بھی وہ اس فرق کو ملٹائے ایسے بیس فرینڈ بن چکے تھے جیسے یک جان اور دو کالیب مفنتم کہاں جا رہے ہو وہ جو اسی سے چھپ کر بیٹ پکڑے گھر سے وہاں نکل رہا تھا اس کی آواز سن کر پیچھے مڑا اسے کیسے پتا چل جاتا ہے اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا مجھے سب پتا چل جاتا ہے چچندر مجھے چھوڑ کر ان کالے نیلے پیلوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہے تھے نا اس نے ابروچ کاتے ہوئے انگلی اٹھا کر سوال گیا وہ سب دوست میرا انتظار کر رہے ہیں پلیس جانے دو نا چام کو آ کر پکا تمہارے ساتھ کھیلوں گا تمہیں مجھ سے زیادہ وہ دوست پیار ہیں نا تو ٹھیک ہے جاؤ ان کے پاس دوبارہ میرے پاس آئے نا تو پھر دیکھنا ختم دوستی مدھب سے فرش پر آلتی مالتی بارتے ہوئے بیٹھ کر رونے لگی کرتی مفن میں نہیں بولتی تم سے اس نے نامتوں سے انگوٹھے کو زور سے ٹچ کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کیا خالہ یہ دیکھیں مفن مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے اس نے انچی آواز میں اس کی شکایت لگائی اس نے بیٹ زمین پر پھینک دیا اور چلتے ہو اس کے پاس آیا نیچے بیٹھ کر اس کے آنسوں پہنچے رو مت اچھا کہیں نہیں جا رہا تمہیں چھوڑ کر سچی اس نے اس کے دونوں گالوں کو زور سے اپنے ہاتھوں کی اگلیوں سے دبا کر جوش اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کہا You are my best 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 friend مفن ان یادوں کا سنسلہ شروع ہی ہوا اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح ان میں کھو جاتا باہر سے آتے ہوئے شور نے اس کی یادوں میں رکاوٹ ڈالی تھی ووٹ کر باہر کی طرف متوجہ ہوا باہر میڈیا ہی کٹھا تھا وہ سخت ویزاری لیے اپنے کیبن سے باہر نکلا اور لفٹ میں داخل ہوئے گراؤن فلور کا بٹن پریس کرتے چند دموں میں ان تک پہنچا سارے میڈیا اسے سامنے دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑی سب کے مائک کا روح اس کی طرف تھا ہر کسی کا اپنا سوال تھا سر ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے آپ کی فینز اور عمام آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی آپ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آتے آپ اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر کیوں نہیں کرتے ہر طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی اس پر اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو مزید بولنے سے رکا اس کی بھاری گرجدار آوازیں سب کو بولنے سے رکا ماحول میں خاموشی پھیل گئی ایسے کیسے سب کو ساپ سنگیا ہو میں کوئی سیلویٹی نہیں ہوں جس کے بارے میں عمام جاننا چاہے میں اپنے پرسنل کسی سے شیئر نہیں کرتا سو پاردہ سیک آف گارڈ جس لیو می آلون اس نے کڑے تیور سے کہا پھر ایک ہاتھ کے جھٹکے سے اپنے آگے کی ہوئے مائک کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا قردمنت نے ایک سکول میں ٹیچنگ شروع کی تھی اس میں پریشے کو بھی داخل کروا دیا پیام بیماری کے باعث گھر ہی رہتا اپنی نانی اما کے پاس وہ دونوں ایک قصبے میں رہتی تھی پریشے اور پیام دونوں جڑوا تھے شادی کے ایک سال بعد وہ دونوں ایک ساتھی اس کی زندگی میں آئے پیام ایک سال تک کمزور سا ہی رہا جبکہ پریشے بلکل ٹھیک نارمل بچوں کی طرح صحت مند تھی حرمت نے اس کا چیک اپ کروایا تھا وہیں کہ ایک کلینک سے ڈاکٹر نے جو بھی اسے میڈیسن اسے لکھ کر دی تھی وہ ان کو اسے بقائدی سے استعمال کرواتی مگر کوئی بھی افاقہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا بچوں کے لئے دودھ پیمپرز گھر کے بل اور راشن سب وہ بم مشکل پورا کر رہی تھی سکول کی جاب سے وہ اتنا نہیں حاصل کر پا رہی تھی کہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے کبھی کبھار وہ ادھار عدویات بھی لے آتی مگر اب تو میڈیکل سٹور والے نے بھی ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا اس لئے اس نے کسی اور جگہ جاب کرنے کے بارے میں سوچا اسی ماں وہ سکول کی جاب چھوڑ چکی تھی اور مختلف فیکٹریوں اور کمپریوں میں انٹرویوز دے کر آئی تھی مگر کہیں بھی حوصلہ افضاد جواب نہیں ملا جو بھی کچھ رقم تھی وہ مختلف جگہوں پر جانے کے لیے قرائے پر خرچ ہو چکی تھی ممہ میں نے کچھ سوچا ہے حرمت نے انہیں کہا مگر آنکھیں بند رکھیں جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو کیا میری جان کیا سوچا ہے انہوں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا ممہ میں نے سوچا ہے کہ میں کڈنی بیچ دوں گی اس نے آنکھیں کھوڑ کر فضاء میں سانس چھوڑی پھاگل ہو گئی ہو کیا وہ اس کی بات پر فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی اس نے اٹھا لہجے میں کہا حرمت فضول مت سوچو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اگر ایک در بند ہو جاتا ہے تو وہ ایک نیا در کھول دیتا ہے مایوسی کفر ہے ایسی باتیں دوبارہ میں تمہارے مو سے نہ سنو انہوں نے پیار بھرے لہجے میں مگر ذرا ڈپٹ کر کہا اور ذرا یہ سوچو اگر تم بیمار ہو جاؤگی یا خدا نہ خاصتہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون سبھالے گا حمد مت ہارو کسی اور جگہ ٹرائے کرو اللہ مصبول اسباب ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا ہماری مدد کے لئے ممہ آپ کہاں جا رہی ہیں پریشیہ نے اسے سوال کیا وہ جو عبایا پہن کر آج پھر سے نئے عظم کے ساتھ ایک جاب کے لئے جا رہی تھی اس کے سوال پر اسے مڑ کر دیکھا اپنی پری کو پہلے سکول چھوڑوں گی پھر مجھے ایک ضروری جگہ پر جانا ہے ممہ بھائیہ سکول کیوں نہیں جاتا وہ تو روز بسر پر لٹا رہتا ہے اور آپ مجھے صبح چلدی اٹھا دیتی ہو کتنی بڑی نائنسافی کرتی ہو اس نے مو پھولایا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اس سے شکایت کی نائنسافی پری یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے اس نے ہجاب کو پنپ کرتے ہوئے اس کے قریب گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر حیران ہوتے ہوئے کہا پری نے ہونٹوں کو گھما کر دوسری طرف دیکھا جیسے اس سے اپنی نائنسافی ظاہر کر رہی ہو اچھا جی میں نائنسافی کرتی ہوں آپ سے کیوں پری صحیح کہاں نا میں نے حرمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنا چاہا مگر وہ روخ پھیر گئی اور بتائیں کیا کیا شکایتیں ہیں آپ کو مجھ سے آج بتا ہی دیں ساری حرمت نے اس کا روخ اپنی جانی موڑ کر کہا آپ مجھے صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں مجھے زبردستی برش بھی کرواتی ہیں میرا کیوٹ سا مو تھنڈے پانی سے دلواتی ہیں اور مجھے زبردستی ناشتہ بھی کرواتی ہیں جبکہ میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا اور لنچ بھی گھر کا دیتی ہیں کینٹین کا کچھ بھی نہیں کھانے دیتی وہ اپنی فنگر ٹپس پر اس کی شکایت گنوا رہی تھی ارے ارے بس اتنی شکایتیں اپنی ممہ سے ابھی آپ نے پولیس سنی کہاں ہے پری نے اپنی معصوم مگر صاف آواز میں کہا اچھا میری تین سالہ دادی اممہ باقی کی شکایتیں پھر سہی ابھی ہم لٹ ہو رہی ہیں نا سکول سے حرومت نے اس کی توجہ والکلہ کی طرف دلائی جلدی چلو اس کا ہاتھ تھاما ایک ہاتھ میں اس کا سکول بیگ لی وہ باہر نکلی سکول کے باہر اسے چھوڑ کر وہ جانے لگی ممہ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی پری نے اس کے بائے کا ایک کونہ تھام کر اسے روکا اس کی نظریں سکول میں داخل ہونے والے دوسرے بچوں پر تھی جو اپنے والد کے ساتھ سکول آئے تھے اور ان کے والد انہیں پیار کر کے اندر بھیج رہے تھے حرومت نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا ممہ میرے بابا کہاں ہے پری کے سوال پر اس کے نیلی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں کومل اس کے شاندار آفیس میں داخل ہوئی اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سن کر لیپٹاپ پر جھکے میلز جیک کرتے ہوئے عزم خان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر سے پوری طرح نظر انداز کی اپنے کام میں مشغول رہا کومل ٹو سیٹر صوفے پر بیٹھ کر اس کی فراغت کا انتظار کرنے لگی دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی آخر کار تھک کر اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور اس کے قریب آئی ایسی کون سی مصروفیات ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں پتہ بھی ہے میں کب سے تمہاری فری ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں جان بوجھ کر اگنور کر کے اس لیر کرنے کا کیا مقصد ہے کومل نے چکتے ہوئے انداز میں کہا آنکھی اگر ساتھ ہیں تو ان سے کام بھی لیا کرو دیکھنے رہی میں کام میں بیزی ہوں اور ساتھ ساتھ دماغ کا بھی سمال کرو یقین جانو بلکل بھی خرچ نہیں ہوگا کیونکہ یہ زنگ آلود ہو چکا ہے اتنی سی بھی اکل نہیں دیتا تمہیں کہ آفیس میں کام کیا چاہتا ہے ناکہ فضولیات اس نے سر اٹھائے بغیر نظرنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر مرکوز رکھے ہوئے تنسیہ لبو لہجے میں کہا اس کے سخت الفاظ اس نے نشتر کی طرح چوبے وہ سلگ اٹھی تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو اس نے انگلی اٹھاتے ہوئے تیش میں آ کر کہا عظیم کی انگلیاں ابھی بھی کی پیٹ پر بڑی مہارت سے تیزی سے حرکت کر رہی تھیں میں اپنے آپ کو انسان کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا اس کے انگلیوں کی حرکت تھمی اور وہ جھکا ہوا سر اٹھا کر بولا کاش تم بھی انسان ہوتی جسے اپنی عزت و عزتی کی ذرہ سے بھی پرواہ ہوتی ہر بار انکار سننے کے باوجود بھی یوں مو اٹھا کر پھر سے نہ چلی آتی وہ تھوڑا پیچھے ہوا اور چیئر کی پوشت سے لگا وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئے اس کے قریب آئے تم کیا سوچتے ہو تمہارے اس بیہیور سے تم مجھے خود سے بدن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری سوچ غلط ہے میں کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی وہ اس کی چیئر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس پر جھگی کومل کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں جیسے آگ اگلنے لگی عزیم خان نے چند پل اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے غصے کو پیتے ہوئے ضب کرنے کے مراحل سے گزرا اس نے اپنی دونوں مٹھیوں کو زور سے بھیج لیا سنفی مخالے پر ہاتھ اٹھانا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس کی تربیت میں عزیم خان نے تمہارے دل میں جو بھی ہے اسے باہر نکال پھینکو کومل نے تنفر سے کہا مشورے کا شکریہ عزیم نے سرد مہری سے کہا اور دل میں میری جگہ ہے اور کسی کی نہیں وہ جو بھی ہے بھول جاؤ اسے کومل نے ملت بھرے لہجے میں پھر سے کہا اس کی جدائی نے عزیم خان کے دل میں جو لاوہ بھر دیا ہے وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ آتیش ویشان کا روپ اختیر کر گیا ہے وہ لاوہ مجھ بھی پھٹا تو مجھے ہی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اگر تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ تمہیں جلا کر بھسم کر دے گا اس نے خود پر چھکی ہوئی کومل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس کی اوشن بلو آئیز اس وقت انگاروں کی مانے دہکتی ہوئی حد درجہ سرد تاثرات سے بھرپور اس پر جمع ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں مجود غیر معمولی سردپن پر تھٹکی پل بھر کے لئے اس کے پورے وجود میں ڈر کی بدالت سنسنی سی دار گئی خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے حد درجہ زلط پر آنسو بہاتے وہاں سے نکلی اس سے پہلے کہ وہ آفیس سے باہر نکل دی دروازے پر رکھی پھر پلٹ کر گہری سانس خارج کی جس کے لئے تم نے مجھے بیزت کیا جس کے لئے تم یوں تڑپ رہے ہو کبھی نہ بلو وہ تمہیں میری بدعا ہے وہ کہہ زدہ لہجے میں چھکی اور بھاگتی بھی وہاں سے باہر نکل گئی اس کی بات پر عزم خان نے میز پر موجود ایپل کے لیپ ٹاپ کو جانہانہ انداز میں ایک ہاتھ مار کر جھٹکے سے دور پھینگا جو فرش کی زینت بنا دو حصوں میں منقسم ہو چکا تھا عزم خان کی کیبن سے کچھ ٹوٹنے اور گرنے کی آوازیں سن کر اس کا پی اے اندر آیا کیبن کی ہر چیزوں کو بے دردی سے توڑا گیا تھا ہر شہبنی ناقدری پر مادم کناہ تھی عماد اس کا پی اے ہونے کے ساتھ اس کا دوسر یونی فیلو بھی تھا اس کی معاشی حالات دیکھتے ہوئے عزم نے اسے اپنے آفیس میں کام دیا تھا عماد جو اس کی حالت کے پیشے نظر چپ چاپ یہاں سے باہر نکلنے لگا تھا اس کی آواز سن کر وہیں رکا اور واپس پلٹا وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے بند آنکھوں سے اسے گویا ہوا میری ٹکٹس بک کروا میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں سر کہا کے ٹکٹس اس نے سوالی انداز میں پوچھا وہ عزم کے جواب کا منتظر تھا اس کا جواب سنتے ہی عماد وہاں سے باہر نکل گیا کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اپنی اس کیفیت کے زیرے اثر وہ کئی بار کھانا کھانا ہی بھول جاتا تھا مفن مجھے بھوک لگی ہے وہ جو اپنی میٹرک کی امتحان کی تیاری میں مصروف تھا رات گئے پڑھائی کر رہا تھا وہ کمرے کے دروازے میں جھانکتے ہوئے اسے مخاطب ہوئی تمہیں نید نہیں آتی چڑیل کہیں گی آتی رات کو چڑیلوں کی طرح گھومتی ہو کھانے کے لیے یہ تم نے مجھے چڑیل کہا اس نے اپنی نید سے وہ جل آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ ٹیڑے میڑے کرتے ہوئے کہا نہیں تمہارے فرشتوں کو اس نے جل کر کہا مجھے پڑھنے تو جاؤ جا کر سو جاؤ وہ دوبارہ سے اپنی کتاب پر جھکا تم مجھے کچھ بنا کر دو گے یا نہیں اس نے سپارٹ لہجے میں پوچھا وہ خاموش رہا میں آخری بار پوچھ رہی ہوں نہیں 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 اس نے سر چکائے ہوئے ساپ جواب دیا تھوڑی دیر بعد دروازے پر دیکھا وہاں موجود نہیں تھی لگتا ہے نیند میں تھی جا کر سو گئی ہوگی اس نے خود ہی اندازہ لگایا اور پھر سے توجہ اپنی کتاب پر مبزل کر لی وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور آئس کیوب سے بھرا باؤل اس کی شرٹ کا کالر ہٹا کر اس کی شرٹ کے اندر کیوبز ڈال دی وہ جو اپنے کام میں بلکل مہب تھا اچانک پڑی افتاد پر بخلا کر رہ گیا اتنی ٹھنڈ میں برف نے اس کی پورت کا جو حال کیا ایک بار تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا مگر وہ اس پر سچ میں غصہ کرے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا چھوٹی موٹی نوک جھونک تو ان کی دوسی کا خاصہ تھی اسی نوک جھونک سے تو ان کی دوسی میں رنگ تھے وہ اسے کچھ بھی کہے بینا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کچن کے اندر آیا اور اس کی کمر سے پکڑ کر اسے سلے پر بٹھایا کیا کھاؤگی نوڈلز اس نے سوچنے کے انداز میں کہا ویسے تمہیں پتا ہے مجھے چوکلٹ پسند ہے مگر تمہیں اس وقت وہ کہاں سے لاؤگی اس لئے یہی بنا دو کچھ ہی دیر میں اس نے گرمہ گرم بھاپ اڑاتے ہوئے نوڈلز اس کے سامنے رکھے اس نے اپنے کان دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے معذرت خانہ انداز میں معصومیت سے کہا اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر بولا اس قیمتی یاد میں اس کی آنکھوں میں لمحی سے بھر دی تھی وہ اپنی معصوم سی بیٹی کا دل کسی بھی قیمت پر نہیں ٹوٹنے دے سکتی تھی آپ کے بابا کسی کام سے دوسری کنٹری گئے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کا کام ختم ہوگا وہ واپس آ جائیں گے پھر بند نے پریشے کو تسلی دی اس کی نم آنکھوں میں یہ بات سن کر خوشی بھری چمک نمودار ہوئی تھی وہ اس انمول چمک کو کبھی بھی مانت پڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے پیار سے اس کے پھولے ہوئے گال پر بوسا دیا تو وہ ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور وہ بھی چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی اس آفیس میں انٹرویو کا وقت بارہ بجے تک کا تھا ایک گھنٹہ پیدل چلوں گی تو وقت رہتے پہنچی جاؤں گی اس نے خود کی حمد بندھائی اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائی سورج اپنی پوری آب و تاپ سے چمک رہا تھا چل چل کر پاؤں تھکنے لگے تھے گلا گرمی کے باعث پیاس کی شدہ سے سوکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا بس حرمت آفیس آنے ہی والا ہے وہ پھر سے دھیمی آواز میں خود سے بولی آتو آفیس پہنٹے پہنٹے اسے دن میں بھی تارے نظر آگئے تھے سب لڑکیاں اپنی اپنی باری پر ہو کر باہر آتی جا رہی تھی وہ آخر میں پہنچی تو اس لیے اس کی آخری باری تھی کیا ہوا اندر بلاخر اس نے اندر سے آنے والی ایک لڑکی سے پوچھ لیا انٹرویو تو ہو گیا مگر کہہ رہے ہیں کہ کل انانس کریں گے کہ کس کو یہ جاب ملی ہے حرمت کو کچھ ڈھارس ملی تھی آہزہ ایسا سب انٹرویو دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی وہ انٹرویو کے لیے داخل ہوئی سامنے ہی چیر پر ایک شخص براجمان تھا اس کی عمر کچھ تیس پینتیس کی لگ بھگ لگ رہی تھی شکل سے تو سوبر سا لگا اس نے اندر قدم رکھا تو اس شخص نے ایک نظر اس پر ڈالی آپ کی کالیفیکیشن اس نے سوال کیا بی کامپ اسے یہ کہتے ہی اپنی سی ویوس کی طرح بڑھائی کوئی ایکسپینینس نہیں سر اس نے مختصر جواب دیا آپ یہ جاب گھریلو مجبوری کے باعث کرنا چاہ رہی ہیں یا ویسے ٹائم پاس اس نے اپنی انگلیاں چٹھاتے ہوئے نروس انتاز میں اس کی طرف دیکھا سر بس پرسنل ریزن کی وجہ سے سامنے بیٹھے شخص نے پاس پڑے سگار کو موہ میں رکھ کر سلگایا چند نموں کے لیے گہرا سکوچ چھا گیا حرمت اس کے اگلے سوال کی منتظر تھی اس نے سگار کا دھوہ اس کی طرف ہوا میں اڑایا جو گھومتا ہوا اس کے ناک میں گھسنے لگا نکاب میں سے بھی وہ اندر جا رہا تھا جیسے ہی وہ دھوہ اس کے گلے میں لگا وہ زور سے کھانسنے لگی اس نے ٹیبل پر مجود پانی سے بھرے ہوئے جگ میں سے پانی کا ایک کانچ کے گلاس میں اڈیل کر اس کی طرف بڑھایا اوہ سوری یہ کہتے کہ اس نے سگار ایک طرف رکھا حرمت نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھا اور ایک کھانسے اسے رکا پانی دینے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں سر یہ کھانسی ایسے نہیں رکنے والی پانی پینے گی تو ہی ٹھیک ہوگی اس نے اسے پانی پینے پر اسرار کیا پانی پینے کے لیے اسے چہرے سے نکاب بتارنا پڑھنا تھا کھانسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی گلے میں شدید درد ہو رہا تھا کھانس کھانس کر اس کے پھرپڑے دکھنے لگے تھے اس نے چہرہ دوسری طرف کر کے گلاس اٹھایا اور نکاب ہلکا سا نیچے کی پانی کا گلاس لبوں سے لگایا ابھی چند گھونٹ ہی لیے تھے گلے کو تھوڑی ترابٹ ملی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس کے گلابی لبوں پر اس کے نظر ٹھہر سی گئی حرمت نے یوں اسے نزدیک دیکھ کر اپنے چہرے پر نکاب درست کرنا چاہا اس نے حرمت کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ایسا کرنے سے رکا وہ پھٹی نظروں سے ایک دم اس کی جرت پر اسے دیکھنے لگی چھوڑے میرا ہاتھ ایک عورت میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر اٹھی ہر اچھی اور بری نظر بہو بھی پہچان سکتی ہے وہ اس کی آنکھوں میں مجود ایک دم نہیں اُبھرنے والی تحریر کو پڑ چکی تھی وہ فوراں اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی جگہ سے اٹھی باہر جانے کے لئے اس نے حرمت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگایا یہ کیا بےہودگی ہے وہ اس کی حرکت پر زور سے چکھی اور اس کی گریفت میں سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی وہ اس کے لبوں کو فوکس کیے ہوئے تھا حرمت نے اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسے پوری کوہت سے دھکا دیا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹرس سے مسنا ہوتا دکھائی دے رہا تھا بلکہ مزید گریفت سخت کیا اس کے چہرے پر جھک رہا تھا یا اللہ مدد اس نے آنکھیں بند کر کے شدت سے بھارگاہ الہی سے دعا کی تھی ٹیبل پر موجود فون رنگ کرنے لگا سکرین پر نظر آنے والے نام کو دیکھ کر وہ اسے چھوڑ فون کی طرف متوجہ ہوا یہ لمحہ غنیمت جان کر اس نے ٹیبل پر موجود اپنی سیوی اٹھائی اور مگر جانے سے پہلے اپنا غصہ اتارنا نہ بھولی پانی والا گلاس ہاتھ میں لیے سارا پانی اس کے موہ پر اچھالا زلیل کمینی انسان لانت ہو تجھ پر خدا کی اور پھر عرصے میں خالی گلاس سوڑ سے زمین پر پھینک دیا جو گر کر چکنا چور ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ کھڑا فریز ہو گیا اسے کہاں امیتی دبو سی ڈھری سہمیوی لڑکی سے اس عمل کی توقع کی فون پر اس کی بیوی تھی وہ اس سے بدلہ تو خوب لیتا اس بات کا مگر کال کی وجہ سے وہ پیچھو تو آپ کھا کر رہ گیا اونکشی دکان پھیکا پکوان جتنی بڑی کمپنی اتنا ہی کالے کردود کے مالک اس نے عالم تیش میں سوچا وہ اپنا ہجاب درست کرتی تھی وہاں سے باہر نکلی پھر سے لمبی مسافت تیہ کرنی تھی یہ سوچ کر اس کا دماغ ابھی سے شل ہو رہا تھا واپسی کے راستہ بہت لمبا تھا پیسے بھی ختم ہو چکے تھے وہ تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی طرف چلنے لگی فائد سلطان اپنے فیصلے پر ایک بار پھر سے غور کر لو یہ نہ ہو کہ تمہارا یہ فیصلہ تمہیں عمر بھر پشتانے پر مجبور کر دے تبریز درانی نے اسے دھمکی دی فون پر تم جیسے بہت دیکھے ہیں کئی آئے ایسی دھمکیاں دینے والے اور کئی گئے جیل کی سلاقوں کے پیچھے میں تمہاری گدر بھپکیوں سے نہیں ڈرنے والا میں اپنا فیصلہ کسی صورت بھی نہیں بدلوں گا جاؤ جو کرنا ہے کر لو فائز نے اٹھا لحظے میں کہتے ہوئے فون بند کیا آیا بڑا مجھے دھمکیاں دینے والا بے شک وہ ایک قابل اور ذہین ترین انسان تھے عدو انصاف کے معاملے میں کسی کی ناس سنتے مگر بات جب اپنی فیملی کی آ دی تو وہ بھی کسی عام انسان کی طرح پریشان ہو جاتے تبریز درانی کے کالے دھندوں کے ثبوتوں کی بنیاد پر اسے سزا سنائی جانے والی تھی اسی لئے وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا اپنی جان کی بات ہوتی تو وہ بالکل بھی پروانہ کر دے مگر انہیں اپنے گھر کے مکینوں کی پروانہ تھی ان کی بیوی بیٹا اور اب تو اس کے چھوٹے بھائی بلال کی بیوی حریم اور حرمت بھی تو تھے کیا کروں ان سب کی پروٹیکشن کے لیے وہ گہری سوچ میں پڑ گئے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں حرمت بیٹا تم نے مجھ سے کسی کام کا پتہ کرنے کے لیے کہا تھا نئی کالونی میں ایک بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی میں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے دو تین دن کے کام کے اچھے خاصے پیسے دینے کی بات کر رہی تھی تم چلو گی جی اممہ بھی ابھی چل کر مل لیتے ہیں اس نے پاؤں میں چپل اڑ سی اور ابایا پہن کر ان کے ساتھ چل پڑی کچھ دور کی مسافت تیہ کرنے کے بعد وہ ایک منگلے کے سامنے پہنچ چکی تھی نام کیا ہے تمہارا لڑکی جی حرمت اس کے سفیت پاؤں پر ایک عجب سی نظر ڈالی اپنا چہرہ دکھا ان کے عجیب و غریب حکم پر اس نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا مجھ سے گھر کے کام کروانے ہیں حرمت میں چہرے سے نکاب اتارا اممہ بھی یہ آپ کس کو لے آئیں کسی پختہ عمر کی کام والی ماسی کو ڈھونے انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے نخوت سے کہا کیوں بیگم سہبہ کیا ہوا لو بھلا یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے اتنی حسین کام والی کو دیکھ کر سب شادی کو بھول بھال کر اسی پر نظریں جمائے رکھیں گے اور کیا بتاؤں اپنے میاں کا سب سے بڑے تھرکی اور دل پھینک انسان تو اس عمر تک وہ خود ہیں اسے دیکھ لیا تو بیٹی کی شادی کے تیاریوں کو چھوڑ اس بیٹی کی عمر جیسی کے آگے پیچھے گھومتے نظر آئیں گے نہ بابا نہ نہ منظور اے لڑکی جلدی سے موڑ دھام کر نکلو یہاں سے جلدی یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں کبھی کبھی زیادہ حسن بھی انسان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا آج اس نے یہ بات جان لی تھی اس نے ایک افسردہ نگاہ امہ بی پر ڈالی اور ان کے ساتھ خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی فائز سلطان اور بلال بھائی ہیں فائز سلطان پیشی کے لحاظ سے جج ہیں ان کو ایک مجرم فیصلے کے حق میں دینے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے فائز کی بیوی وشما ہے ان کا ایک بیٹا ہے جبکہ بلال کی بیوی حریم ہے اور ان کی ایک بیٹی حرمت ہے حرمت کے پاسٹ اور پریزنٹ سٹوری ساتھ ساتھ چل رہی ہے عزیم خان ترکی کا بزنسمن ہے جیسے کسی کے ساتھ گزارے دن یاد آتے رہتے ہیں اب آگے سنیے فائز سلطان نے بہت سمجھنے کے بعد فیصلہ لیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو امریکہ کے اس کے بھائی کے پاس بھیجوا دیں گے کچھ عرصے کے لیے اور حریم اور بلال کو بھی کوئٹا بھیجوا دیں گے کوٹ کا فیصلہ صبح تھا اسی عرصے کے اندر اندر انہوں نے سب کو محفوظ مقام پر بھیجنے کا بندوبست کر لیا آج رات دو بجے کی ہی امریکہ کی فلائٹ تھی وہ اپنی بیوی وشما کو اور اپنی بیٹے کو ائرپورٹ چھوڑنے آئے اور کتنی دیر ہمیں ایسے ہی الگ لگ جینا پڑے گا وشما نے سوالیہ انداز سے پوچھا تم فکر مت کرو جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم سب ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انہوں نے وشما کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے تسلی دی ہمارے بیٹے کا خیار رکھنا وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار دیتے ہوئے بولے وہ انہیں رخصت کر کے اپنے گھر واپس لوٹے بلال تم لوگ ابھی تک یہیں ہو انہوں نے بلال کو گھر آتے ہی سامنے ٹی وی لانچ پہ موجود دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا بھائی کل میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے باس کا حکم ہے کہ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا اس لئے کل واپس آ کر نکل جائیں گے بلال تم سمجھ کیوں نہیں رہے انہوں نے پریشانی سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے تم ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی جاؤ اور حریم اور حرمت دونوں کو کوئٹہ جانے والی بس پر بٹھا کر آؤ ان دونوں کی زندگی کا میں بالکل بھی رسک نہیں لے سکتا اور تم بھی کل میٹنگ اٹینڈ کر کے وہیں سیدھا روانہ ہو جانا مگر بھائی ایسے کیسے ٹھیک ہے میں حریم کو بھی دیتا ہوں مگر میں آپ کو کتن اکیلا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں بلال نے دو ٹوک لہجے میں کہا کچھ نہیں ہوتا مجھے تم میری فکر مت کرو بس تم ابھی کے ابھی جاؤ اور حریم اور حرمت کے جانے کا بندبست کرو جی ٹھیک ہے وہ ان کا حکم مانتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آیا جہاں حریم اپنی گودھ میں حرمت کو لیے سنانے میں مصروف تھی حریم تمہیں یہاں سے ابھی کے ابھی نکلنا ہوگا بلال کی بات سنکر حریم پریشان ہوئی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں سب کو ساتھ ہی کل صبح نکلنا تھا اب صرف میں کیوں حریم کا فیلحال یہ سوال جواب کا وقت نہیں جو بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں ویسا ہی کرنا ہے اس وقت وہ بہتر جانتے ہیں ہم سے کہ کیا کرنا ٹھیک ہوگا جلدی سے اپنی اور حرمت کی پیکنگ کرو بلال خود علماری کے اوپر پڑھا بیگ اتار کر اسے کھولنے لگا پھر کبر میں مجود ان دونوں کے کپڑے اس بیگ میں تیزی سے بھرنے لگا حریم نے بھی کچھ ضروری چیزیں سمیٹھی پھر موہ اندھیرے وہ گھر سے نکل گئے بلال جا کر ٹکٹس لے آیا اور ان دونوں کو بس میں بٹھایا بلال مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حرمت نے بس میں بیٹھے ہوئے شیشے کے اس پار مجود بلال کا ہاتھ تھام کر نم لہجے میں کہا اپنی بیچین طبیعت اس پر واضح کرنے کی کوشش کی مجھے اکیلے جانا اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے پریشان مت ہو ایک رات کی تو بات ہے میں کل شام تک تمہارے پاس ہوں گا بلال نے اسے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اتنے لوگوں کی مجودگی میں حریم اس کے عمل پر جھنسی گئی بس کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی میں آپ سے دیپنا محبت کرتی ہوں حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا میں بھی اپنی جان سے خود سے بھی زیادہ زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بس چلنے لگی بلال جلدی آئیے گا گاڑی کے چلتے ہی دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے دونوں کے دل کو کچھ ہوا دونوں ہی اپنی کیفیت سمجھنے میں ناکام رہے بلال جلدی آئیے گا حریم کے لفظ اس کے کانوں میں گنجنے لگے وہ چلتی بس کو تب تک تکتا رہا جب تک وہ بس نظروں سے اجھل نہ ہو گئی چلڈرن نے ہسپتال کا بوٹ دے کر وہیں رکی سکول میں ٹیچنگ کے داران اس کی ایک کلیگ نے اسے اپنے ایک جاننے والی نرس کا بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ چلڈرن ہسپتال میں جاب کرتی ہے اگر کبھی بھی اس ہسپتال میں کام پڑے تو شفا کو بتانا اور میرا حوالہ دینا دیکھنا وہ تمہارا کام ضرور کروا دے گی بس یہی سوچتے ہوئے وہ ہسپتال میں داخل ہوئی ہسپتال میں آؤٹڈور پر جمعہ غفی دیکھ کر اس کی تو آنکھیں کھل گئیں لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں ہر ایک اپنے بچے سمیت وہاں چیک اپ کے لئے موجود تھا اس نے وہاں ایک ورکر کو روک کر اسے شفا کے بارے میں پوچھا تو تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اسے شفا کے بارے میں پتا چلی گیا شفا آئی تو وہ حرمت سے ملی پہلے تو وہ انجان لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہوئی پھر حرمت نے اسے حوالہ دیا تو وہ اپنے ساتھ لے گئی ایک کمرے کے باہر کھڑے ہوئے اس نے باہر سے ڈور نوک کیا یس اندر سے بھاری آواز آئی تو وہ حرمت کو اپنے ساتھ لیا اندر داخل ہوئی ڈاکٹر مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے اس نے منت بھرے انداز میں کہا جی جی بتائیے کیا بات ہے وہ پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے سریعے میں قریبی ہیں انہیں کچھ معلومات چاہیے آپ پلیز ان کی ہیلپ کر دیں گے میری ڈیوٹی آرز ہیں مجھے جانا ہوگا ماذرت وہ یہ کہتے ہی حرمت کا شانہ تھپتپ آتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی پلیز ہیوہ سیڈ ڈاکٹر نے اسے کہا حرمت بیٹھی اس نے اپنی بات کا آغاز کیا ڈاکٹر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ٹوین بیبیز ہیں بیٹی تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے مگر بیٹا پیام ایک سال تک تو ٹھیک رہا مگر دو سال ہونے کو آئے ہیں وہ بہت ویک ہو چکا ہے اب اس کی عمر تین سال ہونے والی ہے اور وہ بستر پر ہی رہتا ہے اس کا رنگ زرد ہو چکا ہے کمزوری سے دراصل میں ایک بیک ورڈ ایڈیا میں رہتی ہوں اپنے بیٹے کی حالک کے پیشے نظر میں وہیں کے ایک ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تھا تب سے اب تک میں اسے میڈیسن دے رہی ہوں مگر اس کی حالات میں صدھار نہیں آ رہا کسی کی کہنے پر میں نے اس کے کچھ ٹیسٹ شوخت خانم سے کروائے جو کہ بہت مہنگے تھے ان ٹیسٹ کی رپورٹ میں اسے بلڈ کینسر آیا یہ بات کہتے ہی اس کی زبان لڑ کھڑائی تھی اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حل بون میرو ٹرانسپلارٹ ہے میں بہت پریشان ہوں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی کیا آپ مجھے گائیڈ کریں گے پلیز خرمت نے اپنی بات تفصیل سے بیان کی ڈاکٹر تھوڑے عمر سیدھا تھے دیکھو بیٹا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولے ملینینٹ کنڈیشن میں اے پلاسٹک انمیا بلڈ کینسر بون میرو ٹرانسپلارٹ کی ایک اہم انڈکشن ہے اے پلاسٹک انمیا میں نہ و بی سی نہ پلیٹ لیٹس بن رہی ہوتے ہیں نہ ہی ریڈ بلڈ سیلز یہ تینوں ہماری ہڈیوں کے بون میرو میں بنتے ہیں جب بون میرو ہی نہیں بنے گا تو بلڈ نہیں بنے گا اگر کمپلیٹ بلڈ نہیں بنے گا تو اس میں وائٹ بلڈ سیلز نہیں بنے گے تو ایمیونٹی مطلب کوئی مدافعت نہ ہونے کے مترادف ہوگی اس میں انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ باڈی میں لڑنے کی سکت نہیں ہوگی تو انفیکشن سوئر لیول پر چلی جائے گی کوئی بھی انفیکشن ہوگی تو سارے آرگنزہ ایفیکٹڈ ہو جاتے ہیں جس سے باڈی سسٹم ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے کوئی بھی بیماری جس میں علامات ظاہر نہ ہوں اسے سمٹومیٹک کہتے ہیں اور جس میں علامات ظاہر ہوں اسے سمٹومیٹک کہتے ہیں ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے بتایا ڈاکٹر میرے بیٹے کی اس بیماری کی وجہ کیا ہے ہماری فیملی میں سے تو کسی کو بھی یہ ایشو نہیں حرمت نے کہا ضروری نہیں یہ بیماری جنٹیک ہو اور ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کل بلڈ کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہماری ماہولیاتی آلودگی ہے ماہولیاتی آلودگی سے بون میرو کا کمپلیٹ فیل ہونا بھی سامنے آیا ہے جو غیر ضروری ٹریٹمنٹ لی جاتی ہیں وہ بھی اس کا باعث بند سکتی ہیں خون کی تبدیلی کر کے اس بیماری سے وقتی تو بچایا جا سکتا ہے مگر اس کا واحد حل صرف بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی ہوتا ہے ڈاکٹر کیا یہ علاج رسکی نہیں اس میں بچے کے ٹھیک ہونے کے کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں اس نے ایک اور سوال پوچھا بڑوں کے لیسپت بچوں میں کینسر کا علاج جلدی اور بہتر ریزلٹ دیتا ہے کیونکہ بڑوں کے فیپڑے اور لیورڈسٹ اور دھویں سے ایفیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ بچوں کے نہیں اور اس لیے بچوں میں بچوں میں نائنٹی پرسنٹ سروائیو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کب میرا بیٹا اس محلوط ترین بیماری میں مرتلا ہو گیا اس نے افسردگی سے کہا دیکھیں اگر بچے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جائے اس کے جسم پر نیلے دھبے بننا شروع ہو جائیں تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس میں خون بننا بند ہو جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق ملک میں ہر سال دس ہزار لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ صرف دو سو خوش نصیب ہیں جو اس سے مصطفید ہو پاتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی فیزیشن کی تعداد ہمارے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر مگر ڈاکٹر میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں اپنے بیٹے کا علاج کروا سکوں اس نے افسردگی سے کہا اس سنسلے میں آپ کیا کہیں گے 30 سے 50 لاکھ تک خرچاتا ہے گورنمنٹ نے اس کے کافی فنڈز فراہم کرتی ہے مگر اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو اپلیکیشن دینی ہوگی اگر آپ کا نام ان لوگوں میں آ جاتا ہے جنہیں اپروول ملے تو ہی آپ کے بیٹے کا علاج سرکاری طرح پر ہو سکتا ہے انہوں نے اسے راہ دکھ لائی اور اگر میری اپلیکیشن کو اپروول نہ ملا تو اس نے ڈوبے ہوئے دل سے کہا تو پھر اس انسلے میں میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا پھر ظاہری سی بات ہے آپ کو رقم کا انتظام کرنا پڑے گا اور رقم کا انتظام ہونے کے بعد بھی بہت سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں حرمت نے اچھی میں سے ان کی جانب دیکھا ابھی اس کے لابا بھی کچھ باقی ہے آپ کو ڈونر کا انتظام بھی کرنا پڑے گا جس ڈونر کے ٹیشوز میچ کریں گے اس ڈونر کا دو سو سے دو سو پچاس میلی لیٹر کا گودہ نکال کر پیشنٹ میں انجیکٹ کیا جاتا ہے پھر ہڈیوں میں مجود سٹیم سیل جڑ پکڑ کر پندرہ سے اکیس دنوں کے اندرخون بنانا شروع کر دیتا ہے آپریٹ کے بعد چار سے چھے ہفتے اسے الگ رکھا جاتا ہے کیونکہ اس درانو کسی بھی انفیکشن سے متاثر نہ ہو یہ بہت پینفل پروسیجر ہے حرمت کا دل دہلا ساری معلومات سن کر کچھ نموں میں وہ خدمی حمد مجتمع کیے بولی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا اور اپنی جگہ سے اٹھی نو نیڈ ٹو ٹھینکس ڈاکٹر نے کہا اور وہ ان کے روم سے باہر نکل آئی ہی موم اینڈ ڈیڈ واتس اپ اس نے بلیک لیڈر جیکٹ اتار کر پھینکی اور اپنی سیاہ آنکھوں سے گاغگز اتار کر وہ بھی بے پروائی سے ہوا کے سپرد کیے وہ خود ٹانگ پر ٹانگ رکھے دھپ سے سوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا یہ کیا طریقہ ہے جریر امریکہ میں سب بھول آئے کوئی مینرز اٹریگیٹس نہیں تم میں فائز نے اسے گھر کر دیکھتے ہوئے تاثب سے سر ہیلایا جس چل ڈیڈ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے اس نے ٹیبل پر رکھے فروٹس میں سے ایپل اٹھا کر پہلے اپنی جینس کے ساتھ رگڑ کر چمکایا اور پھر ایک بھرپور بائٹ لی کیا یا ڈیڈ آپ بھی ایک سوفٹ ویئر انجینئر کی اتنی بیزتی لوگ ترس گئے ہیں میرے روحے روشن کے دیدار کے لیے اور ایک آپ ہیں کہ اس گھر میں میری کوئی ویلیا ہی نہیں وہ کیا کہاوت تھی مام اس نے سامنے بیٹھی ہوئی وشما کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاں یاد آیا گھر کی مرگی دال برابر بس بھی کیا کریں اتنے سالوں بعد بیٹا گھر واپس آیا ہے اور آپ ہر روز اسے جھاڑ پلاتے رہتے ہیں انہوں نے جریر کی طرف داری کی ڈیڈ آپ کو پتا ہے یہاں کی سب سے بڑی کمپنی میں مجھے جاپ کی آفر ہوئی ہے آخر کو آپ کے بیٹے کے پاس امریکہ کی ڈگری ہے اس نے تفاقر سے اپنے کالر اچھکا کر کہا جاپ کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا ڈیڈ ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھننے کا پلان ہے انشاءاللہ نیکس منت جریر سلطان نے انہیں آگاہ کیا کہاں چلے جریر نے اپنے دوست اویس سے پوچھا ناران کاغان چلتے ہیں نہیں یار کوئی اور جگہ بتا جریر نے کہا خوبصورت سی اس نے تخیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کوئٹا والی سائٹ پر ہی چلیں رئیس نے مشورہ دیا ہم یہ ٹھیک ہے ادھر والی سائٹ میں کبھی گیا ہی نہیں وہیں چلتے ہیں جریر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو جواب جاننا چاہا ہاں ٹھیک ہے انہوں نے بھی اس کی تائید کی ویٹر ان کا آرڈر لے آیا تھا انہیں کھانا سرب کرنے لگا اور وہ تینوں آگے کی پلاننگ ترتیب دینے لگے آگے برکھردار انہوں نے اوزیم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو کہا اسلام علیکم ڈیڈ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کوٹ سوفے کی پشت پر رکھتے ہوئے کہا اور خود بھی آ کر بیٹھا والیکم اسلام کیسا رہا سب سب ٹھیک ہے ڈیڈ اس نے اپنی ممہ کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی کیا بات ہے آج میرا بیٹا تھکا ہوا لگ رہا ہے تبیت تو ٹھیک ہے نا انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا جی مام سب ٹھیک ڈیڈ آپ سے کچھ کہنا تھا ہم بولو کیا بات ہے ڈیڈ میں ممہ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے پاکستان جانا چاہ رہا تھا ممہ کی بھی آؤٹنگ ہو جائی اور میں بھی فیلحال یہاں سے جانا چاہتا ہوں میرے بیٹے نے میرے دل کی بات کہہ دی میں بھی کتنے دنوں سے یہ بات سوچ رہی تھی انہوں نے خوش دلی سے پر مسلط لہجے میں کہا مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا تم سب چلے جاؤ یہاں کام میں دیکھ لوں گا اور ہاں ایک بات تو مجھے بھی تمہیں بتانی تھی میرے دوست کی کمپنی کی حالت کافی خراب تھی سمجھو ڈوبھی چکی تھی بس اس کی ہمدردی میں اس کی کمپنی کے شیئرز خرید لیے جتنا عرصہ وہاں روگے ہو سکے تو وہاں کا سارا نظام بھی دیکھ لینا انہوں نے اوزیم سے کہا جی ٹھیک ہے ڈیڈ اس نے سر جھکائے ہوئے نرم لہجے میں کہا وہاں بھی کام ایک تو آپ میرے بچے کو سکون نہیں لینے دیتے ہم وہاں کام کرنے جا رہے ہیں کیا انہوں نے دیکھے لہجے میں بسہ دکھاتے ہوئے کہا بس بس مام اس سے پہلے کہ آپ دونوں کوئی جھگڑا کریں اس بات پر آپ کو پتہ نہیں کہ میں ایک لمحہ بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتا وہاں جا کر دیکھ لوں گا سب آپ پریشان نہیں ہوں میں ریسٹ بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ بھی کروں گا کام تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں اس نے بات ختم کرتے ہوئے انہیں تسلی دی ماضی کمرہ عدالت میں جسرس فائد سلطان نے تبریز دنانی کے کالے کرتوت اور کالے دھندوں کے ثبوتوں کی پیش نظر اسے سزا سنانے کے لیے لبواہ کیے تمام ثبوت اور گواہوں کے بیانات کے مطابق عدالت تبریز دنانی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے اس نے ہمارے ملک کی بیٹیوں نہ صرف اسمت فروشی کی بلکہ انہیں آنے والی نسلوں کو بھی ہرین جیسے ناس اوپر لگایا اور اس کے سر پر مزید بے گناہوں کے قتل کے ثبوت بھی ملے ہیں اس کے تمام اساسیں ضبط کر لیے جائیں اور اس کے گروپ کے باقی ساتھیوں کی بھی کڑی سے کڑی سساس سنائی جائے گی انہیں نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تبریز دنانی نے شولہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا فائد سلطان نے ایک کچھتی سی نظر اس پر ڈالی اور اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے باہر نکل گئے تبریز دنانی نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ تو پہلے سے ہی تیار تھے اور اس کے ایک اشارے کے منتظر پولیس کی سخت نگرانی میں تبریز دنانی کے سنٹری جیل بھی دیا گیا تبریز دنانی جیل کی سلاقوں کے پیچھے آ کر بھی اپنی اکڑ نہیں بھولا اور لبوں پر تو مسکرانہ مسکرہت سجائے جسٹریس فائر جس سلطان کے بارے میں سوچنے لگا دوپہر کو بھی وہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے انصاف سے مطمئن ہوتے ہوئے وہ اپنے بستر پر ریٹے اچانک کوئی یاد آنے پر انہوں نے بلال کو کال ملائی فون پر رنگ ہو رہی تھی مگر وہ کال رسیو نہیں کر رہا تھا انہیں تشویش لاک ہوئی وہ بار بار اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ پریشانی سے دہ دہ تہنے لگے کہ اچانک گھر کے باہر سے ایمولنس کی آواز سن کر اسی طرف لپکے ایمولنس میں سٹیچر پر پڑا خون سے لطپت وجود دیکھ کر انہیں ان کے قدم وہی تھم گئے اور جیسے وقت بھی کچھ لوگوں نے اسے مل کر گھر کے اندر رکھا اور ان کے قدم تو اٹھنے سے انکاری تھے اس تک پہنچنے میں جیسے صدیان درکار تھیں انہیں اپنے قدم من من بھر کے محسوس ہو رہے تھے قریب جا کر اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ساکت رہ گئے ان کا ڈر یقین میں بدل گیا اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر سر بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ جائے حادثہ پر ہی دم توڑ گئے کچھ لوگوں نے انہیں ہسپیڈ لے گئے تھے مگر یہ پہلے ہی اس دارفانی سے کچھ کر چکے تھے آس پاس کے گھروں سے سب جمع ہو چکے تھے وہ خاموش بے آواز اس کے سینے پر سر رکھے آنسو بہانے لگے حریم کو جب یہ خبر ملی اس کی جو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ایسا لگے جیسے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ بڑے ہو اس کی محبت اس کا جیمن ساتھی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بھری دنیا میں تنہا کر گیا وہ حرمت کو خود میں بھیج کر پھوٹ پھوٹ کر روپڑی وشما اور اس کا جریر سلطان یہاں نہیں پہنچ سکے اتنی جلدی امریکہ سے واپسی ناممکن تھی حریم حرمت کو لے کر اپنی بہن ناس کی فیملی کے ساتھ لاہور آ گئی ہفتے کے بعد فلک شیر نے واپسی کا کہا تو فائز سلطان نے کہا بیٹھو فلک مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے فلک شیر اس کے قریب بیٹھا تم میری بات کا کچھ غلط مطلب نہ لینا انہوں نے ججکتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا آپ کھل کر کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں فلک بولا دراصل وشما بھی یہاں نہیں اس گھر پر بے شک حریم کا بھی حق ہے مگر ابھی تم حریم اور حرمت کو اپنے ساتھ لے جاؤ فلک نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا تم سمجھ رہے ہونا سب لوگ باتیں بنائیں گے ہمیں گھر میں اس طرح دیکھ کر حریم میری بہن جیسی ہے مجھے اس کی عزت عزیز ہے ٹھیک ہے فلک شیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا میں ناز سے بات کرتا ہوں وہ حریم کو سمجھائے عدت یہاں نہیں پوری کر سکتی وہ فلک شیر یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور چلتے ہوئے ناز کے کمرے کی طرف بڑھ گیا ایک ماہ بعد وشما تو واپس آگئی مگر ان کا بیٹا جریر سلطان وہیں رک گیا اپنی خالہ کے پاس زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی وشما نے واپس آ کر اپنا گھر پھر سے سنبھال لیا مگر فائی سلطان ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے بھائی کی مات کا دکھ بھلائے نہیں بھول رہا تھا انہوں نے بھی جریر کی واپسی کا زیادہ اسرار نہیں کیا تھا انہیں لگا جریر سلطان وہاں زیادہ محفوظ رہے گا بجائے یہاں کے فلک شیر کے ایک دوست نے انہیں بیرون ملک کا ویزا بھیجا تو وہ باہر جا کر سیٹ ہو گئے اور کچھ ہی سالوں میں اپنا وزنس شروع کر لیا کوئٹا میں حریم ناز اور حرمت کے ساتھ ان کا بیٹا سب وہیں تھے وہ حرما ان سب کے لیے اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے حریم نے بلال کی آخری نشانی حرمت کے لیے اپنے سارے غموں کو بھلا دیا اور اس کی خاطر جینے لگی مگر جب کبھی تنہائی میسر آتی وہ اکیلے میں اپنے ہمسفر جو بیچ راسے میں اسے چھوڑ گیا اسے یاد کرتی رہتی حریم اپنی بیٹی حرمت کے ساتھ وہیں اپنی بہن ناز کے ساتھ ہی رہنے لگی کیونکہ اس کے بہنوی فلک شیر تو بینون ملک جا چکے تھے وہ اپنی بہن کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جا سکی پھر تم نے اماد کو کہہ دیا وہ اپنی پلیٹ پر جھکا سکون سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ اس کی مام کی آواز پر اس نے ٹھہر کر ایک تفصیلی نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی پاس بیٹھے اس کے ڈیڈ نے چانک کر نا سمجھی سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں انہوں نے سوال کرنا ضروری سمجھا اسی مسئلے کے بارے میں بات کر رہی ہوں جس پر آپ کی اوزیم کی کافی لمبی بحث چڑھ رہی تھی رات کو میں نے کہا ہے کہ میں سنبھال لوں گا بزنس تم لوگ کیا مجھے بڑھا سمجھ رہے ہو جو میرے پیچھے اماد کو لگا رکھا ہے ان کی بات سن کر اوزیم کے لبوں پر مسکرات ایک لمحے کے لیے اپنی چھپ دکھ لاکھ رہائب ہوئی ڈیڈ اماد بس آپ کی ہیلپ کرے گا مام پلیز آپ ڈیڈ کو منا لیں انہیں ناراض کر کے مت جائیے گا انہوں نے بے دلی سے ہاتھ میں پکڑے فورٹ کو پلیٹ میں رکھ کر پلیٹ پر ایک خسکا دی اور مسئلی ناراضگی دکھائی اوزیمی نے واپسی تعلقات بحال کرنے کے لیے وقت دیتے ہوئے اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا آج بھی اس کا آفیس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہاں مرزا رانجھا کیس گئے کہاں مرزا رانجھا کیس گئے کیوں عشق کا پڑ گیا کال سائیں کبھی عالم ہوش میں دیت کرا نہ دل میں رہ کر ٹال سائیں اس مرض محبت میں کام آئے نہ دم تاویز نہ فال سائیں اس نے کمرے میں آ کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور سس قدموں سے چلتا ہوا اپنے بیٹ پر آ کر بیٹھ گیا ماضی کی خوبصورت جانے تیزی سے اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو گئی تھی بریانی ان دونوں کی ہی فیورٹ تھی اور وہ دوپہر میں اپنے دوست کے گھر کمبائن سٹڈی کے لئے گیا تھا اس لئے اس کی ممہ نے اس کے لئے بریانی بچا کر رکھ دی تھی تاکہ وہ شام میں کھا لے سب نائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا شروع کر چکے تھے اس نے ابھی پہلی بائٹ مو میں ڈالی تھی کہ اس پر نظر پڑی جو ندیدوں کی طرح اسے ہی دیکھ رہی تھی اور پلیٹ میں رکھے دال چاول کو چمچ سے گھما رہی تھی کسی نے بھی نوٹ نہ کیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی سوائے اس کے اوزین نے اپنے بریانی کے پلیٹ اس کے آگے رکھ دی اور اس کی پلیٹ اپنے آگے رکھ دی اس کی بجی ہوئی آنکھیں یک دم چمک اٹھیں اور خوشی کے مارے اپنی بتیسی کی نمائش کرنے لگی مگر تم اس نے اپنے ہوتوں کو گول گھوماتے ہوئے من منا کر کہا تم یہ کھاؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا ڈانٹ وری کھالو اس نے فراغ دلی سے مسکراتے ہوئے کہا آہ اوزین کے موں سے کرہا نکلے کیا ہوا ممہ نے پوچھا نہیں کچھ نہیں وہ دھیرے سے بولا اور ٹیبل کے نیچے دیکھا تو خفا نظروں سے اسے دیکھا سوری میں بس تھانکس کہنا چاہ رہی تھی تم میری طرف دیکھی نہیں رہے تھے کب سے اس نے بھولے پن کا اظہار کرتے ہوئے ایک کان کو پکڑے ہوئے کہا اوزین نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں سختی سے میچے وہ ان یادوں کو خوبصورت کہے یا دردناگ ان یادوں سے جیسے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جو کسی زہریلے ناگ کتنا اسے دسے جا رہی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی ناگام رہا تھا وہ کبھی کسی سے نہیں ہارا تھا لیکن اس کا ماضی اس کے مقابلے میں ہمیشہ اس سے طاقتور ثابت ہوتا تھا جیسے آج ہو رہا تھا تیری خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے تیری خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے دل و نظر کو بہت آزما کے دیکھا ہے نشات جان کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دن تجھے ہم نے بھلا کر بھی دیکھا ہے اتنے سالوں بعد اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں اتمنان سا ہترنے لگا جب سے پتا چلا وہ کسی اور کے نام لکھی جا چکی ہے دل نے اس سرزمین پر قدم نہ رکھنے کی قسم کھائی تھی مگر دل سچ میں پاگل ہے کوئی دلیل نہیں سنتا بس اپنی سناتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہی پانے کی چاہ رکھتا ہے جو شاید اس کے مقدر میں نہیں ہوتی اس کا دل بھی اس معاملے میں بے بس تھا ایک نظر اسے دیکھنے کے لئے مطمئنی تھا کاش ایک بھار نظر آجائے دل بے قرار کو قرار آجائے جس پل وہ نظر آئے اس پل کو زندگی بھر کے لئے اپنی نظروں میں قید کرلوں پلک شیر خان تو نہیں آئے ازیم اور وہ تینوں لاہور کے ائرپورٹ پر اتر چکے تھے ازیم کا دل تو تھا کہ کوئٹا جاتے ہی جہاں ان دونوں کی یادوں کا بسیرہ تھا مگر اس کے ڈیٹ نے جو کمپنی خریدی تھی وہ لاہور میں تھی اور اس کی چوکو لاوہ بھی تو لاہور میں رہتی تھی شاید وہ یہاں رہ کر اسے دھون پاتا اسی لئے اس نے یہاں کی ایک اچھی ہاؤسنگ سٹائٹی میں خوبصورت سا گھر خرید لیا تھا اب وہ سب ہونی جا رہے تھے آج اس کی ایک ریسٹورنٹ میں ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو سے میٹنگ تھی اس نے اسے اپنے گھر کا ایڈرس دیا جہاں سے وہ لوگ چھوڑ کر جا چکے تھے مگر شاید آس پاس سے کوئی ان کے متعلق خبر مل جائے اور ساری ڈیٹریلز اسے دیں کہ اسے کسی بھی صورت وہ اپنے سامنے چاہیے بی قوم میں اچھے مارکس آئے ہیں تم نے ٹاپ کیا ہے حرمت اس کی پارٹی کب دے رہی ہو دعا نے اس کو شانے پر ہاتھ رکھ کر دوستانہ لہجے میں فرمائش کی بڑی ندیدی ہو تم پہلے یہ تو کھالو پیٹو ہر وقت کھانا کھانا اتنا کیسے کھا دیتی ہو حرمت نے دعا کو گھورتے ہوئے کہا یار تم مجھے اپنی نیدی آنکھوں سے گھور کرنا دیکھا کرو دعا نے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے حرمت کو کہا کہ وہ کیوں حرمت نے حیران نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا مجھے ڈلکتا ہے تم سے اس کی بات پر سب کی حسی چھوٹ گئی بہت بڑی جھوٹی اور ڈرامے باز ہو تم دعا حرمت نے اسے ہلکی سی پیار بھری چپ ترسید کی آج افریس کی خالہ ذات بہن اور دوست پلس کلاس میٹ کی بٹی پر حرمت نے سرپرائز پارٹی دی تھی جس میں کالج کی تمام دوستوں کو مدو کیا تھا ان کا ٹوٹل چھے لڑکیوں کا گروپ تھا حرمت نے ایک اچھے سی ہوتل میں یہ پارٹی ارینج کی اب وہ سب کیک کٹ کرنے کے بعد کھانا کھانے میں مصروف تھیں سامنے ہی ایک کیوٹ سی سفید بانوں والی بلی نظر آئی واو ہاو کیوٹ حرمت نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا تمہیں کیٹ پسند ہے آئیشہ نے اسے پوچھا ہاں مجھے جانور بہت پسند ہے تمہیں پتا ہے نا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں سے لگاؤ رکھتے تھے انہوں نے بھی ان سے حسن سلوک کی تحقید کی ہے پتا ہے ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا اسے کھانے پینے کے لئے کچھ زیادہ نہ دیا اور نہ ہی آزاد کیا کہ وہ کیڑے وکڑے ہی کھا کر گزارا کر گئے وہ بھوکی رہ کر مر گئی اس نے بلی کو بھوک سے ترپا کر مارا تھا اس لئے وہ جہنم میں گئی اور ایک صحابی کی کنیت ہے ابو حریرہ پڑ گئی تھی یعنی بلیوں والا حالانکہ ان کا نام کچھ آر تھا اگرچہ بلی حلال جانور نہیں مگر پھر بھی اسے پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے حرمت نے ان سب کو بھی اس بارے میں بتایا وہ سب اس کی معلومات پر حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگیں وہ کیٹ شاید کسی کی پالتو تھی جو ادھر نکال آئی تھی ورنہ ہوتل میں تو کیٹ کا آنا ناممکنات میں سے تھا کیٹ ہوتل کے پول سائٹ پر جا رہی تھی وہ سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں جبکہ حرمت کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر حرمت اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کو بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی کیٹ بلکل کارنر پر تھی اس سے پہلے کہ وہ پانی میں گر تھی حرمت نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچایا مگر اسے بچاتے بچاتے کسی کی اچانک زوردار ٹکر سے خود کو سنبھال نہیں پائی اور لڑ کھڑاتے ہوئے پول میں گر گئی یہ سب چند لموں میں ہوا ایک پل کے لیے تو اسے خود بھی سمن آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے مگر جب پانی میں ڈوبنے لگی تو مدد کے لیے ہاتھ ماؤں چلانے لگی جریر سلطان نے مڑ کر اسے دیکھا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ کوئی اچانک اسے ٹکر آیا اسے سویمنگ نہیں آتی تھی اور پانی سے ڈر بھی لگتا تھا ڈر کے بائیس وہ ہوش و ہوا سے بیگانا ہو گئی وہ بات ختم کر کے پیچھے مڑا تو حیرہ سے پول میں دیکھا جہاں ایک لڑکی شاید اسی سے ٹکر لگنے کی وجہ سے اس حالت میں تھی اس نے جلدی سے اپنی چیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور خود پول میں جمپ لگا دی اسے اپنی باہوں میں بھر کر پول سے باہر نکلا وہاں موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے جرید نے اس کے بے ہوش وجود کو نرمی سے فرش پر لٹایا پول میں سے نکالنے کے بعد اس کے چہرے پر نظر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی خوبصورتی تو بہت دیکھی تھی مگر ایسا غیر معمولی حسن آج پہلی بار دیکھا اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دبایا اس کے اندر موجود پانی اس کے رس بھرے گلابی لگوں سے باہر نکلا ارد گرد موجود لوگوں نے اسے ہوش ملانے کے لیے اسے مسنوی سانس دینے کا مشورہ دیا وہ شاید اسے اس کا قریبی سمجھ بیٹھے تھے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ لیا اور جھک کر اپنا چہرہ اس کے تراشے ہوئے چہرے کے قریب لے گیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا اس خوبصورتی کے شاہبار کی آنکھیں کھنیں نیوی آنکھوں میں شناسائی کی ایک رمک بھی نہ تھی وہ اپنے اتنے قریب کسی انجان شخص کو دیکھ کر ہڑ بڑا کر اٹھی اسے میں سختی لائے ناپ پیستے ہوئے کہا اور اپنے بالوں میں امڑیاں چلاتے ہوئے انہیں سیٹ کرنے لگا وہ ایک انجان کی خود پر خوامخواہ کی دھونس دے کر حق دک رہ گئی مگر اپنی حالت کے پیشے نظر اسے جیکٹ لینے ہی پڑی اس کے گلے بالوں سے پانی کے گرتے کترے بیش بہا قیمتی موتیوں کی ماند لگے اس نے سر پر سے ڈھلک کر اپنے شانوں پر گرا ہوا دوبٹا درست کیا کتنا مکمل حسن ہے وہ صرف دل میں ہی سوچ سکا آخر کا رہا نہ گیا تو بولا سنا تھا کوئٹہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ جگہ ہے آپ دیکھ بھی لیا مگر یہاں کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہوں گے اس بات کا اندازہ نہیں تھا جریر نے اس کی نیلی آنکھوں میں نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ اس کی حسن میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہوئے ایسے روانی سے بولا جیسے اس کا خود پر اختیار ختم ہو چکا تھا اس نے بھرپور نظر اس مومی مجسمے کے سراپے پر ڈالی لگتا ہے یہاں سے کچھ چھرا کر ہمیشہ کیلئے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا جریر ان مینی خیز لمحوں میں ڈوب کر جذب سے بولا حرومت نے ناسم جی سے مقابل کی بات پر آنکھوں کی پتنیاں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا ہیلو مائی نیم اس جریر سلطان اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اس نے اس کا آگے بڑھا ہاتھ نظر انداز کیا اور بینیازی سے آگے بڑھنے لگی جہاں اس کی دوستیں موجود تھیں وہ بلیک کلر کے فراق اور چوری دار پچامے میں ملبوس تھی اسے پہلی بار بلیک کلر کسی سنفے مخالف پر اتنا اچھا لگا وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیڑتا ہوا دیرے سے مسکرا دیا حرمت کو بھیگا ہوا دیکھ سب اس کی طرح بڑھیں یہ کیا ہوا افرس نے حیرانگی سے پوچھا وہ بس پاؤں سلپ ہو گیا تھا تو اس نے وجہ بتانی چاہیے ساری میری وجہ سے ہوا جریر جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کی بات کاٹ کر درمیان میں بولا میں معذرت خواہ ہوں میں نے چان بوچھ کر نہیں کیا حرمت نے مڑ کر اسے دیکھا اٹسو کے یہ کہتے ہی اس نے کرسی کی پوچھت پر موجود اپنی شال اٹھا کر اپنے اردگرد پھیلائی اور اس کی جیکٹ اس کی طرف بڑھا دی چلو سب یہاں سے چلتے ہیں حرمت نے ان سب سے کہا جو ابھی تک اس جریر سلطان کی شخصیت میں ڈوبی ہوئی تھی اس نے ڈارک بلو جینز پر کائے شرٹ پہن رکھی تھی جینز کی ایک پاکٹ میں تین انگلیاں پھسائے ایک سٹائل سے کھڑا تھا بھیگے بالوں کو مخصوص انداز میں سیٹ کیا گیا تھا جو اس کی پرسنیلٹی پر بہن سوٹ کر رہا تھا دوسرے ہاتھ کے پوروں سے جیکٹ کو شوڑر پر پیچھے کی طرف یہ کھڑا مسکراتی ہی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا حرمت نے سٹ پٹا کر نظروں کا رخ بدلا چلو یہاں سے اس نے اپنا کلچ اور موبائل اٹھاتے ہوئے پاس کھڑی ہوئی افریس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا افریس کی نظریں اس پر سے ہٹنے کو انکاری تھی کیا اس کا آئیڈیل من یوں بھی اس کے سامنے آ سکتا ہے اس کے دل میں سے آواز آئی وہ حرمت کے ساتھ گھسٹی چلی جا رہی تھی مگر نظریں ابھی بھی پیچھے ہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا وہ سب جریر کو بائے بولنے کے بعد حرمت کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئیں یار ہینڈسم بندہ تھا آئیشہ نے دعا کو کون ہی سے ٹوکا مارا ہاں کہہ تو سچ رہی ہو تھا تو ہینڈسم یار اس کا نمبر ہی مانگ لیتی دعا نے آئیشہ سے کہا دفعہ ہٹ پرے مجھے ذلید کروانا تھا آئی بڑی خود مانگ لیتی اس نے دعا کو کون خاہ نظروں سے گھرتے ہوئے کہا تم دونوں اپنی فضول کی بحث بند کرو حرمت نے ان دونوں کی مزید بات کو طول دینے سے روکا کیا ہوا افرس حرمت نے اسے یوں گمسم دیکھا تو پوچھا کچھ نہیں اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا جیسے خواب کے لمحوں سے بیدار ہوتے ہوئے کہا پھر سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے سوفے پر بیٹھی کومل نے اماد سے بے چینی سے پوچھا کیسا ارادہ بے حد سکون سے سوال کیا گیا کیسا ارادہ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسا ارادہ وہ اُلجی تھی اس کے سکون کو دیکھ کر تفصیل بات کرو ذرا نظری ہنیوز لیپٹاپ کی سکرین پر جمع ہوئی تھی اسے بند کرو اور میری طرف دیکھو اس کی اگلی بات پر اماد نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیپٹاپ کو بند کر کے اس کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گیا اب بولو میں عزیم کی بات کر رہی ہوں تم نے کہا عزیم کے بارے میں پتہ کرو میں نے ساری انفارمیشن تمہیں دے دی کہ وہ پاکستان چڑھا گیا میری ایک بات مانوں گی اماد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے کسی پانگل کتے نے کٹا ہے جو میں تمہاری بات مانوں گی میں نے تو کبھی اپنے پیدا کرنے والوں کی نہیں سنی تو تم کیا چیز ہو کومل نے سرد محری سے کہا تمہارے ہی بھلے کی بات ہے سن لو اماد نے راز رانہ انداز میں کہا پوٹ بھی چکو مو سے کومل نے حد درجہ وزاریت سے کہا بھول جاؤ اسے تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا وہ جب بھی بولنا کچھ منحوس اور زہریلا ہی بولنا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مو بنا کر بولی ہاں کسی اور کی طرف توجہ دو تو بہت سے چاہنے والے نظر آ جائیں گے اماد نے مسکراتے ہوئے نیچنا ہون دانتوں میں دبا کر شرارت سے کہا اماد کی بات سن کر تو اسے پتنگیں لگ گئے وہ بھڑک اٹھی شکل دیکھی اپنی کبھی اس نے حکارت بھرے لہجے میں کہا کیوں کیا ہوا میری شکل پر کیا گڑے پڑے ہیں اچھی خاصی تو ہے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا حسن دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جناب اس نے آنکھ بلنک کرتے ہوئے کہا اصل خوبصورتی شکلوں کی نہیں دل کی ہوتی ہے اس نے تھنڈی آہ بھر کر کہا تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے گھٹیا انسان سڑک چھاپ دو نمبر قسم کے عاشق زہر لگتے ہو مجھے وہ تنفر سے کہتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی پیچھے وہ تاسو سے سر جھڑک کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا پریشے سکول کے گیٹ کے پاس تنہا کھڑی ہوئی اپنی ممہ کا انتظار کر رہی تھی دھوپ میں کھڑے ہوئے اسے کافی وقت بیٹھ گیا دیکھتے دیکھتے سارا سکول خالی ہو گیا سامنے ہی ایک ہی کلاس کی ایک دوست کے بابا اسے لینے آئے تھے وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی پیچھے پیچھے چلنے لگی بابا مجھے آئس کریم چاہیے اس نے پیار بھری فرمائش کی اس کے بابا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا گال پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا میں ابھی اپنی گڑیا کو لے دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ قریبی شاپ سے آئس کریم لے کر دینے لگے پریشے حسرت بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی کاش میرے بھی بابا ہوتے وہ بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتے مجھے سکول سے لینے آتے مجھے ہر چیز دلاتے وہ خود تو ننی سی جان تھی مگر دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑی ہو چکی تھی وہ بہت حساس بچی تھی ہر چیز کو محسوس کرتی تھی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی وہ بے دھیانی سے سڑک کے کنارے پر چلی جا رہی تھی چلتے چلتے جانے کب سڑک کے بیچوں بیچ آ گئی وہ جہاں ایک گاڑی تیز رفتارے سے آ رہی تھی پریشے اس سے بری طرح ٹکرا گئی اس کی دل دوست چیخ برامد ہوئی تو وہاں موجود لوگ اس کی طرف بھاگے جریر سلطان وہی کھڑا اس پریوش کے بارے میں سوچنے لگا اسے اپنا دل عجب لے پر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا وہ چند لمحوں میں ہی خود پر بیتے ہوئے قیامت خیز لمحوں کے زیر اثر سنسا کھڑا تھا پہلی نظر کی پہلی محبت ہو تم وہ خود سے دھیمے سرو میں اپنی دلی جذبات کو کہہ کر مسکایا اور ریسیپشن کی اور چل دیا اس نے ریسیپشن پر موجود لڑکے کو مخاطب ہو کر کہا اس نے سر اٹھا کر شیاسہ لبو لحظے میں کہا ایکچلی وہ ٹیبل نمبر 39 پر جو گیس تھے وہ میرے جاننے والے تھے مگر اس وقت میں وزی تھا تو ان سے کانٹیکٹ نہیں کر پایا ہو سکی تو مجھے ان کا ایڈریس یا فون نمبر کچھ بھی آپ کے پاس ہے تو پلیز مجھے دے دیں اس نے نارمل انداز میں کہا تاکہ اس پر کسی کو کوئی شک نہ گزرے سر ایسے ہم کسی کی بھی پرسنل انفارمیشن کسی کو نہیں دے سکتے پلیز اس نے صاف انکار کیا بہت ہی شاطر ہے یہ تو جرید نے سوچا پلیز آپ سمجھ نہیں رہے اس نے ایک بار پھر سے کوشش کی سمجھ تو آپ نہیں رہے آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جاننے والے ہیں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں یا ایڈریس نہیں اس کی بات پر جرید سلطان کے سر پر لگی تلموں پر بجی مگر وہ خود پر ضب کرتا ہوا وہاں سے نکلا کچھ اور سوچنے کے لئے کہاں خائب ہو گیا تھا اویس میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہیں نہیں یار ادھر ہی تھا اس نے بیزاری سے کہا کیا ہوا موں کیوں لڑکا ہوا ہے تیرا کچھ دیر پہلے تک تو سب ٹھیک تھا اویس بولا بس یار کیا بتاؤں تیری بھاوی مل دی تھی کیا بات کر رہا ہے آج تک تُو نے کسی بھی لڑکی کو ایسے نہیں کہا میرے امریکہ پلٹ یار کو پسند آئی ہے تو اس میں ضرور کوئی بات ہوگی جیسے آج تک گوریاں نہ گھائل کر سکیں آج اس نے کر دیا اس نے حد درجہ شوخ لہجے میں کہا میری مدد کر یار جرین نے اسے دیکھ کر افسردہ لہجے میں کہا کیسی مدد تیری بھاوی کے بارے میں پتا کرنا ہے مگر وہ ریسیپشنسٹ بات ہی نہیں سن رہا یار یہ پاکستان ہے یہاں سب کچھ پیسوں کے بل پر کروایا جا سکتا ہے کبھی دیکھی ہے منی پاور اس نے سوالی انداز میں کہا نہیں جرین نے نفی میں سر ہلایا ابھی دکھاتا ہوں عویس نے ایک ویٹر کو اشارہ کر کے اسے پاس بلایا ہزار کے نوٹ اس کی مٹھی میں تباہ کر اسے کام بدھایا سر ہلا کر چلا گیا پورے پانچ منٹ کے بعد وہ ہاتھ میں ایڈریس لیے ان کے پاس مجود تھا عویس نے ایڈریس والی چٹ جرین کی طرح بڑھائی اور ویٹر کو تھینکس کہہ کر رخصت کیا جرین زلطان ایڈریس پڑھتے ہوئے دل سے مسکرایا آئی ایم کمینگ مائی سویٹ ہارٹ وہ اپنی بی ایم ڈیو سے نکلتا ہوا شاہانہ چال چلتا آدیشہ عمارت میں داخل ہوا جس کے بیچ کی منصولوں پر بڑے بڑے سٹائلش اور خوبصورت انداز میں خان انڈسٹریز لکھا ہوا تھا اس کی عام سے پہلے ہی اس کے منیجر نے اوزن خان کے ٹیک آور لیتے ہی اس پر سے ملک انڈسٹریز ہٹا کر خان انڈسٹریز کا بورڈ لگا دیا تھا سب اپنے نئے باس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے وہ تو سر چھکا کر مودب انداز میں اپنے نئے باس کا ویلکم کرنا چاہتے تھے مگر اس کی سہر انگیز پرسنیلٹی کے ذریعے اثر وہ سب یک ٹک اس کی طرف دیکھنے لگے ایسے لگا کوئی بریٹش موڈل راستہ بھول کر اس انڈسٹریز میں آ گیا ہو اس کی نیلی سہر کن آنکھیں سرخ و سفید رنگت اور ستوہ مغرور ناک تنی نکوش پل بھر میں مقابل کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتے یہی حال وہاں موجود سب کا تھا وہ سب ایک تفسیدی نگاہ ڈالتے اپنے کیون کی طرح بڑھا اپنے منیجر سے وہاں کی ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی سربراہی سیٹ پر بیٹھ کر آرام دے انداز میں آگے پیچھے جھولتا وہ پھر سے ماضی کی یادوں میں کھونے لگا گہری نیلی شفاف آنکھیں بار بار کبھی دروازے کی طرف اٹھتیں تو کبھی اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی بلیک کور والی پتلی سی فائل پر جس پر جہلی حروفوں میں خان انڈسٹریز رولز اینڈ ریگلیشنز لکھا ہوا تھا پندرہ منٹ گزرنے میں پانچ منٹ سے اوپر ہو چکا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شفاف پیشانی پر اس سے اسی سربٹیں نوہدار ہونے لگیں کمین تھوڑے وقت پہ کے بعد وہ سیدھا ہوتے بڑا لہجے میں بیپناہ کی سنجیدگی تھی سر یہ یہاں کی ساری ڈیٹیلز اس نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی اس نے فائل کھول کر ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی مجھے یہاں کے لیے اپنے حساب سے نئے رولز ان ریگلیشن سیٹ کرنے ہیں اسے لے جائیں یہاں سے اس سے فائل ایک طرف کی اوزیم نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہی اور چند ثانی خاموش رہا جی سر اس نے مہدب انداز میں کہا اور پھر وہاں سے فائل اٹھا کر باہر نکل گیا اسلام علیکم اوزیم نے آتے ہی ان کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈال کر کہا ان کی اوزیم کی طرف پشت تھی انہیں نے مر کر اپنے خوب رو بیٹے کو دیکھا والیکم اسلام کیسا گزرا یہاں پہلا دن ٹھیک تھا مام اس نے کوٹ سوفی کی ایک طرف رکھ کر شرٹ کا اوپری وٹن کھولا اور آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے اتنے سالوں بعد اپنے وطن کی مٹی کو محسوس کرنا بھلا کسی برا لگے گا میری تو روح خوش ہو گئی یہاں آ کر انہوں نے پرمسرت لہجے میں کہا کھانا لگواؤں نہیں ابھی نہیں میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر ٹھیک ہے تم فریش ہو کر آ جاؤ پھر مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ جو جانے کے لئے اٹھ رہا تھا ان کے بات سن کر پھر سے بیٹھا آپ پہلے بتائیے کیا بات ہے نہیں تم فریش ہو جاؤ پھر تفسیت سے بات کریں گے پلیز مام بتائیے بھی اس نے اسرار کیا اوزیم میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری یہاں پاکستان میں ہی شادی کر دوں مام آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا پلیز کلوز اس ٹاپک اس نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر بیزاری سے کہا آخر کب تک نہیں کرو گے شادی مام میں بہت تھگیا ہوں صبح ملاقات ہوگی وہ اپنا کوٹ اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دیا اوزیم کھانا تو کھالو نہ رہنے دے مام بھوک نہیں ہے آسمان پر گہرے بادنوں نے بسیرہ کر رکھا تھا تیز ہوای چل رہی تھی وہ ٹیرس پر کھڑی وہاں مجود پنجریپ میں رنگ برنگی آسٹریلین پیریٹس کو ساتھ باتوں میں مشغول تھی ان کی چہچہ ہاتھ نے ماحول میں عجب سماں باندھ رکھا تھا اس کے عد کھلے بار اور شانے پر پھیلائیا ہوا دوبٹہ بار بار ہوا میں لہر آ رہے تھے وہ اپنے دوست کی بائیک لیے وہی مجود کب سے اسے دیکھنے میں مہب تھا اردگرد کا ہوش ملائے اسے پرندوں کی ساتھ بچکانہ حرکتیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے لطف اندوز ہوتے میں وہے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا اچانک ایک تیز ہوا کا جھنکہ آیا اور اس کا ہلکہ سہشانے سے ڈھلکا دوبٹہ اڑ کر دور لے گیا وہ دوبٹے کو پکڑنے کے لیے دوڑی سامنے ہی دوبٹہ لہراتا ہوا سڑک کی طرف گیا اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا جریر نے پل لپک کر اسے تھام لیا حرمت نے کسی اجنبی کے ہاتھ میں اپنا دوبٹہ دیکھا تو پڑے تیوروں سے اس کی جانب دیکھا وہ دوبٹہ پکڑے مسکر آ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا اچانک ہی حرکمت کی آنکھوں میں کل کا واقعہ آیا شدید تیش کی عالم میں بھاگ دیوی ٹیڑس سے اندر گئی ایک دوسرا دوبٹہ اڑ کر سیڑھیوں سے نیچے آئی اور گیٹ سے باہر دیکھا تو وہ بائک سٹارٹ کرنے میں مصروف تھا وہ بار بار بائک کو کیک مارا رہا تھا ڈیم ایٹ اس کو بھی ابھی بند ہونا تھا اس نے جنجلا کر بائک پر زور سے ہاتھ مارا وہ وہیں ہاتھ ماندے ہوئے اس کی حرکات ملاحظہ فرما رہی تھی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنا دوبٹہ کھینچ کر اس کے ہاتھ سے نکالا جرین نے خسیانی ہسی ہس کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا حرمت نے اس کی بائک کی کیس گھمائی بائک سٹارٹ ہو گئی وہ ہٹ بڑی میں کیس سے بائک سٹارٹ کرنا ہی بھول گیا تھا اوہ شٹ اس نے دن دھاڑے وہ اپنی بیزتی پر دانت پیسے پلیز بات سنیئے جرین نے کہا مگر حرمت کچھ کہے بھی نہ خاموشی سے اندر چلے گئی ایسے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اوہ یار کیا کروں اب اس نے تھنڈی آہ بھری فون پر بیل جا رہی تھی فون رنگ ہو کر بند ہو گیا اس نے پھر سے نمبر ملایا اب کی بار فانچ کی بیل پر کال ریسیف کر لی گئی ہیلو انہوں نمبر دیکھ کر پہلے تو کال نہیں اٹھائی مگر پھر سے دیکھ کر اس کی کال ریسیف کر لی آپ کون آپ کا چاہنے والا کیا بکواس ہے اس نے غصے سے کہا اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹ دیتی پلیز 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 کال مٹ کاٹیے گا میری ایک بار بات تو سن دو اس نے منت بھرے انداز میں کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے ایکشلی میں آپ سے میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے آپ ہیں کون اور مجھے تنگ کرنے کا مقصد اور سب سے ضروری بات آپ جو کوئی بھی ہیں آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو اپنا تعرف تو کروایا تھا پھر سے بتا دیتا ہوں مائن نیم از جریر سلطان اور دوسری بات دھوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے یہ تو پھر صرف ایک نمبر تھا اسے سمجھ ہی نہیں آریتی کے بات کیا کریں اب آپ بتائیں گے کال کا مقصد یا میں فون رکھوں مجھے آپ بہت پسند ہے اور میں آپ کی زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں کیا آپ میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے زندگی بخشیں گی یہ کیا زندگی زندگی لگائی ہے مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی اس نے جنجلا کر کہا میں پڑھ رہی ہوں اور اب دوبارہ مجھے کال کر کے میرا وقت برباد کیا نا تو اچھا نہیں ہوگا حرمت نے فون کاٹ کر ایک طرف بسر پر پھینکا اور اپنی کتاب پر توجہ دینے لگی مگر دماغ میں اس کی بے تکی باتیں چل رہی تھیں فضول انسان اس نے سر جھٹک کر کہا برائیور گاڑی روکو انہوں نے اپنے برائیور کو گاری روکنے کے لئے تیز آواز نے کہا اس نے بریک پر پاؤ رکھ کر اسے روکا اور پی تیزی سے باہر نکلا چھوٹی سی بچی تھی سکول یونیفارم میں ملبوس ننی سی پری کی مانت اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور بازوں اور جسم پر خراشی آئی تھی وہ باہر نکل کر اسے دیکھنے لگیں اس بچی کے ساتھ کون ہے انہوں نے ادھر در میں زردڑائی مگر سب نے نفی میں سر ہلایا مطلب وہ اکیلی تھی ڈرائیور اس کو فارم کسی ہسپیٹل یا قریبی کلینک میں لے چلو اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے انہوں نے جذبہ ہمدردی کے تحت اسے حکم دیا جی میڈم اس نے موتوانا انداز میں کہا اور بچی کو اٹھا کر گاڑی میں لڑایا اور گاڑی کا روخ ہسپیٹل کی طرف کیا تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ماتھے پر آئی پسینے کی بھونوں کو ہو گیا تھا وہ جگہ جگہ جاب کی تلاش میں سڑکوں کی دھول چاٹ رہی تھی مگر سب بے ست تھا لیکن آج کے باقی نے تو اس کی ذات تک چھلنی کر کے رکھ دیا تھا اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ کر بینچ کی پرشت سے ٹیک لگائی تھی اور سرد آہ بھرے آنکھیں میچ گئی ایک پرائیوٹ سکول میں انٹرویو کے لیے گئی تھی جاب پرکشی سیلری پیکیج تھا انٹرویو میں اس کے ڈاکومنٹ دیکھنے سے پہلے ہی اس شخص کی آنکھوں میں شہطانیت دیکھ کر وہ کچھ کہے بنا ہی واپس باہر نکل آئی وہاں سے گھبرات میں ایسا بھاگی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا لیکن اب اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی وہ بینچ پر ڈھیس ہی گئی بیبسی کے عالم میں آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے اے میری پروردگار مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے استقامت آتا کر حرمت میں آنکھیں کھول کر نظریں آسمان کی جانب گئیں تبتے سورج کی روشنی کی زیادہ دیر تاب نہ لاشت گئی اور وہ سر چکا گئی اس کا ہجاب بھی پسینے اور آنسوں سے پوری طرح بھیگ چکا تھا اسے پیسوں کی ضرورت تھی مگر اپنی عزت کا سودا قطن گوارانا تھا اور وہ اس شخص کی نیت اچھے سے بھاپ گئی تھی وقت اور حالات میں اسے کہاں سے کہاں نہ پٹخا تھا صحیح کہتے ہیں وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا سر پر چادر ٹھیک کر کے آنسوں پہنچتی ہوئی وہ شکستہ قدم اٹھا کر سکول کی جانی بڑھنے لگی مگر جب سکول کے قریب پہنچی تو سکول کو خالی اور بن دے کر اس کے پاؤں تلے سے زمین کھس گی ماضی پر سب ڈیڈ تم کب آئے انہوں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا سوال داغا اس نے وشما کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا وہاں بندہ جھوٹ بھی بولے تو کمزگم اس بندے کے سامنے نہ بولے جس کے سامنے بڑے سے بڑا مجرم بھی جھوٹ بولنے سے سو بار پہلے سوچتا ہے تمہارا باپ جسٹس ہے فوران سچ اور جھوٹ میں فرق پہچان لیتا ہے برخوردار اتنے سال امریکہ گزار کر تب ہماری یاد نہ آئی اور اب ایک دم سے کیسے ہماری یاد سکانے لگی انہوں نے جریر پر چھوٹ کی بس بھی کریں آپ تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں جب سے آیا ہے بیٹا ہے ہمارا ہمیں یاد نہیں کرے گا تو اور کسے کرے گا آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے بال کی خال اتارنے کا انہوں نے مسنوی خونگی سے کہا موم ڈیڈ مجھے آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے اس نے کان کھ جاتے ہوئے سر جکا کر کہا دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے انہوں نے وشما کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ لبو لہجے میں کہا پہلے اس کی پوری بات تو سننے انہوں نے ٹوکا بتاؤ جریر بیٹا کیا بات ہے وشما نے سوالی انداز میں پوچھا وہ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر سے اپنی بات کا آغاز کیا مجھے ایک لڑکی پسند ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پلیز آپ لوگ میری لف سٹوری میں ویلن بننے کی کوشش بلکل بھی مت کریے گا سیدھے سیدھے میرا رشتہ لے کر جائیں اور اس کے گھر اور واپسی پر لازمی مصوت جواب ہی لانا ہے آپ کو میں اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا اس نے ایک ہی سانس میں اپنی ساری بات کہہ دی دیکھا تمہارا بیٹا کیسے ہوا کی گھوڑے پر سوار ہے فائز سلطان وشما کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اپنی پسند بتا دی تو اس میں ہر جی کیا ہے ساری زندگی تو اس نے گزار نہیں ہے تو کیوں نہ اپنی پسند کی لائف پارٹنر کے ساتھ گزارے انہوں نے اپنے بیٹے کی سائیڈ لی ویسے بھی اس کی شادی کی عمر ہے آپ بھی اس کی بات مان لیں وہ چند ثانی خاموش رہے کہاں کے ہیں وہ لوگ ذات برادری سب پتا کیا ہے کہ نہیں سب پتا کر رکھا ہے میں نے میں آپ کو ان کے گھر کا فون نمبر ملا کر دیتا ہوں آپ انہیں اپنے وہاں آنے کی اطلاع دے دیں ہم ٹھیک ہے انہوں نے وہاں کال کی جو کسی عورت نے اٹھائی انہوں نے کچھ رسمی گفتگو کرنے کے بعد اپنی آمد کی وجہ بتائی کہ ہم اپنے بیٹے کے رشتے کے سنسلے میں وہاں آنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ناز اور حریم دونوں کی حرمت میں جان بستی تھی ناز کی بیٹی افرس جو حرمت کی ہی ام عمر تھی اس کی کلاس میٹ اور فرنڈ بھی تھی حریم کی عدد اور بلال کی موت کی غم کی وجہ سے وہ حرمت پر زیادہ توجہ نہیں دے پائی اس وقت ناز اور اس کے بیٹے دونوں نے حرمت کا بہت خیار رکھا بن باپ کی بچی کو بھرپور پیار دیا اور اپنے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا حرمت نے جب بھوش سنبھالا پہلے تو اپنے بابا کی موت کی خبر پر بہت افسردہ ہوئی پر اب وہ کچھ سنبھلنے لگی تھی اسے یہاں ناز کے گھر آئے ہوئے آج جانے کتنے سال بیچ چکے تھے اس قدر توجہ اور محبت کو پا کر اس کا غم کچھ کم ہونے لگا تھا اب بھی وہ بیٹھی حسبے معمول اپنی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کی ممہ اس کے کمرے میں آئیں ان کے کمرے میں آنے پر حرمت نے کتاب بند کر کے سال ٹیبل پر رکھی اور انہیں مسکرا کر دیکھتی سیدھی ہو کر بیٹھی کیسی ہے میری بیٹی انہوں نے اس کے پاس آتے ہی اس کے بال سوارتے اس کے ماتھیں پر پیار کیا محبت کے اس مظاہر پر وہ کھل لوٹی تھی ٹھیک ہوں ممہ اچھا بیٹا آج شام کو گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں اس لئے تم ذرا اچھے سے تیار ہو جانا میں افرس سے بھی کہہ دوں گی وہ تمہارا مدد کر دے گی حریم نے ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرنے کے بعد اسے شام میں مہمانوں کی آنکھ کے بارے میں بتایا جی ٹھیک ہے اس نے تابداری سے رضا مندی دے دی شام میں افرس اس کے روم میں آئی تو اسے کتاب میں غلط دیکھ کر اس تفصار کیا ارے حرمت تم نے تو ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیا چلو جلدی سے تبدیل کر کے آؤ پھر میں تمہیں تیار کروں وہ اسے ابھی تک ایسے ہی ہلیے میں دیکھ کر کمرے میں داخل ہوتے ہی جلدی جلدی کا شور مچانے لگی وہ بوکلاس ہی گئی دیوار گیر کلاک پر نظر پڑھتے اپنے کپڑے اٹھا کر واشن میں گھسی کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر نکلی تو وہ اسے دیکھ کر انگلی اور انگوٹے کو ملا کر آنکھوں سے خوبصور لگنے کا اشارہ کرنے لگی وہ اس جدید تراش خراش کے کپڑوں میں بینا ہار سنگھار کے ہی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ افریس کی نگاہیں اس سے ہٹنا بھول گئیں لگتے ہیں آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں افریس تم بہت پیاری لگ رہی ہو تو ارغمت نے اس کے کھلے دل سے تاریف کی جو لائٹ پیچ کلر کے فراک اور پلازوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی بہت شکریہ جی آپ کی کرم نوازی کا افریس نے اس کی تاریف پر کھل کھلا کر کہا افریس نے اسے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھایا اور پھر اس پر اپنی تباہ آزمائی کرنا شروع کر دی اور جب آنکھیں بند کیے بیٹھی حرمت میں اپنے چہرے پر اس کی تیزی سے چلتے ہاتھوں کو محسوس کیا تو پوچھا ویسے کس انسلے میں مجھے اتنا تیار ہونا پڑ رہا ہے اس نے بیزاری سے کہا ایسے کون سے خاص مہمان آنے والے ہیں آج کے مہمان بہت خاص ہیں سویچ سس حرمت کے سر پر اس کی ساری باتیں گزر گئیں اور وہ اپنے دماغ میں ہی اندازے لگانے لگی ہو گیا اب دیکھو ذرا شیشے میں وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب افریس نے اسے شیشے دیکھنے کے لیے کہا شیشہ دیکھتی وہ کئی لمحوں تک مموت ہو کر رہ گئی اس کی اپنی آنکھیں اپنے ہی اکسے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں آج تک اس نے کبھی لپ گلوز تک نہ لگایا تھا اور آج اتنا خود کو تیار دیکھ کر اسے لگا شاید یہ کوئی اور ہی حرمت ہے کئی لمحے تک مسمرائز رہنے کے بعد حرمت نے اپنا دپٹہ اٹھا کر سر پل لینا چاہا تو افریس نے چیخ مار کر کہا یہ کیا کر رہی ہو کیا ہوا گھبرا کر اس نے افریس سے پوچھا کیا پاگل ہو گئی ہو اتنا اچھا ہیر سرائل برباد کرنے پر تلی ہو یہ جو تم نے مجھے میک اپ کی دکان بنا دیا ہے اس دوپٹے سے کچھ تو بہتر لگے دل تو گرائے جا کر موہ ہی دھولوں کچھ زیادہ ہی اوور لگ رہا ہے اس نے خود کو پھر سے آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا واہ واہ میری ساری محنت کو ڈبو دو پانی میں افریس نے کمر پر ہاتھ رک کر گھری سے نوازا تب ہی باہر سے گاڑی کا ہارند سنائی دیا تو وہ دونوں جلدی سے باہر کی جانب لپ گئی کچن میں ریفریشمنٹ کا سارا سامان پڑا ہے تم پلیس تھوڑی دیر کے بعد وہ لے کر ڈرائنگ روم میں آ جانا لگتا ہے وہ لوگ آ گئے افریس تیجی سے اسے وہیں چھوڑے خود روم میں باہر نکل گئی حریم اور ناز نے جب آنے والے مہمانوں کو دیکھا تو چند لمحوں کے لئے وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے آج اتنے سالوں بعد وہ پھر سے آمنے سامنے تھے فائز بھائی آپ حریم نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اسلام علیکم والیکم اسلام سب نے ایک دوسرے سے سلام لیا وہ تینوں ان کی ہمراہی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی حریم تو تم اپنے بھائی سے ناراض تو نہیں فائز سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھر لہجے میں کہا میں اس وقت جو حالات تھے بس ان سے مجبور تھا اس لئے تمہیں واپس بھیج دیا آج بھی وہ گھر اتنا ہی تمہارا ہے جتنا بلال کے ہوتے ہوئے تھا حرمت کہاں ہے کیسی ہے وہ ابھی بلاتی ہوں اسے پھر آپ اسے مل لی جئے گا مجھے پتہ نہیں تھا یہ نالائک مجھے یہاں لانے والا ہے انہوں نے جریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا یار ڈیڈ نالائک کھلے آم انسلڈ وہ بھی ایک سوفٹوئر انجینئر کی اس نے شوق کی کیفیت میں مبتلا ہو کر کہا حرم نے جریر کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا جریر یہ تمہاری چچی ہیں بلال چچو کی وائف فائد سلطان نے اسے تعرف کروایا وہ جھٹ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آیا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کے شانے کے گرد بازو رکھ کر ان کے ساتھ لگا آخری بار جب تمہیں دیکھا تو اپنی ممہ کی گود میں تھے ماشاءاللہ اب تو جوان ہو گئے ہو اور بہت شریع دی حرم نے مسکرا کر کہا جریر نے اپنی ماں کو اشارہ کیا جو اپنی باتوں میں مشغول تھی ماں کام کی بات شروع کریں انہوں نے جریر کی آنکھوں ہی آنکھوں میں گھور کر چپ رہنے کی دھمکی دی حریم دراصل ہم یہاں جریر کے رشتے کے لیے آئے ہیں ہمیں کیا پتا تھا ہم سب آپس میں یوں مل جائیں گے حریم اور ناز ان سب کی بات سن کر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں یہ کون ہے وشما نے پوچھا یہ میری بیٹی افرس ہے ناز نے بتایا افرس جو وہی مجود تھی اور جریر کو دیکھنے میں مہو تھی جریر نے بھی ایک نظر افرس پر ڈالی معصوم سی لڑکی لگی مگر اس کی آنکھوں میں تو کچھ اور ہی جذبات نظر آ رہے تھے اس نے فوراں نظروں کا زاویہ بدلا اپنی نظروں کا مہم جان کر افرس نے بھی نگاہیں چرائیں جریر نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی کیونکہ اس کی منزل تو کوئی آر تھی سب کو مہمانوں کی پاس گئے ہوئے کافی دیر ہو جگی تھی جب حرمت کچن میں جا کر کولڈرنگ کلاسوں میں ڈال کر انہیں ڈریر میں رکھتے ٹری اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تھی ڈرینگ روم کی طرح بڑی جہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جانے پر اسے تھٹک کر رکنا پڑا وہ ہال نما کمرہ پورا مہمانوں سے بھرا پڑا تھا سب خوشگپیوں میں مصروف تھے جریری کی نظر آنے والی ہستی پر پڑی تو وہیں جم کر رہ گئی آتو وہ بند سمر کر اس پر بجنیاں گرانے کی در پہ تھی اس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ایک آنکھ ونگ کی یہ دیکھ کر حرمت کے جسم پر کپکپی سی داڑی اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا وہ تو سمجھے تھی کہ اس کی مما یا خالہ کے کوئی ملنے والی خواتنین ہوں گی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر مہمان وہ آوارہ بھی شامل ہوگا جس نے اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا دماغ شدت سے کچھ غلط ہونے کے سیگنلز دینے لگا ارے حرمت بیٹا کھڑی کیوں ہو کولڈرنگ سرب کرو اسے ابھی تک ویسے ہی بے حصو حرکت کھڑے دیکھ حریم نے اسے ٹوکا حرمت سے ہلنا بھی دوبر ہو رہا تھا حرمت حریم کی دوسری بار ٹوکنے پر اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سب کو سرب کیا آخر میں کلاس جریر کی طرح بڑھایا تو اس نے کلاس کے ساتھ اس کے ہاتھ کو بھی چھو کر اپنی مجودگی کا حساس زلایا اس کے ہاتھ سے تھوڑی سی کولڈرنگ چھلک کر جریر کی جنس پر گر گئے یہ کیا کر دیا حریم نے حرمت کو ڈپٹنے کے انداز میں کہا اٹسو کے جریر بولا اپریس نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنے آپ کو سمحلنا مشکل لگا وہ اپنے آپ کو اس منظر میں مسفٹ محسوس کرنے لگی وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چپ چاپ نکل گئی وہ اس بچی کی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اسے گھر واپس لا چکی تھی ابھی تک وہ انجکشن کے زیرے اثر بھی ہوش تھی عظیم خیریت آج تم جلدی آگئے انہوں نے اسے آتا دیکھ کر پوچھا جی مام بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی سوچا تھوڑا ریسٹ کرلوں اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ ایک طرف رکھا اس نے صوفی پر نیم تراز ہوتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی کنپٹی کو سہلاتے ہوئے کہا سر میں درد ہے جی مام مجھے ایک اچھی سی بلیک کافی تو بنوا دیں اچھا ٹھیک ہے یہ کہتے ہی انہوں نے ایک سرمنٹ کو کافی بنانے کے لیے کہہ دیا مام ہاتھ کدھر ہے وہ اپنی مام کے ساتھ قریبی پارک میں گیا ہے آ جائیں گے کچھ دیر میں ٹھیک ہے میں اس کے لیے کچھ لایا تھا ہر روز اس کی کوئی نہ کوئی نئی فرمائش ہوتی ہے اس لیے پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنی مام کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر پریشانی کے حسار ساپ جھلک رہے تھے کیا ہوا مام آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں ہم پریشان تو ہوں آج ایک حاصہ ہو گیا یہ کہتے ہی انہوں نے ساری واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا مام یہ آپ نے کیا کیا ایسے کیسے آپ کسی کی بھی بچی کو اٹھا کر گھر لا سکتی ہیں آپ کو پتہ بھی ہے اس کے گھر والے اس کی گمشدگی کے وجہ سے کتنے پریشان ہوں گے جانتی ہوں مگر میں نے پتہ کروایا تھا کچھ بھی سراغ نہیں ملا اب کیا کروں انہوں نے پریشانی سے پوچھا میں صبح ہی پلیو سٹیشن میں اس بچی کے بارے میں بتا دیتا ہوں وہ ہی ہماری کچھ مدد کریں گے اس انسلے میں پریشانی نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک انجام جگہ پر پایا اتنا بڑا اور خوبصورت گھر ایسے لگا وہ بھول کر کسی محل میں آ گئی ہو یا پھر ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہو وہ باہر نکلی کسی کو نہ پا کر رونے لگی ممہ ممہ کہاں ہیں آپ ممہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہاں ہیں آپ اوزیم نے کسی کے رونے کی آواز سنی تو دیکھا ایک خوبصورت گھلو موڑو سفید رنگت والی بچی جو روتے ہوئے دونوں آنکھیں ملتی ہوئی ادھر ہی آ رہی تھی وہ اٹھ کر اس کے قریب گیا کیا ہوا کیوں ڈول کیوں رو رہی ہیں پرنسز اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور اسے اپنی گودھ میں اٹھا لیا پریشے رونہ دھونا بھول کر اسے دیکھنے لگی اس کی آنکھیں بھی بالکل اسی کی طرح نیلی تھیں وہ اسے گودھ میں بھرے پھر سے سوفے پر بیٹھا اس کے دل میں اس بچی کی دیکھتے ہوئے ہو کسی اٹھی یہ تو ہو بہو چوکو لاوہ کا بچمن ہے اس نے دل میں سوچا ویسے ہی کیوٹ ماسوم سا چہرہ اور گہری نیلی آنکھیں ہم دونوں کی آنکھیں ایک جیسی کیوں ہیں اس نے ماسومیت سے اوزن سے سوال کیا کیونکہ ہم دونوں بیس فرینڈ جو ہیں جھوٹے ہیں آپ بیس فرینڈز کا ایک جیسی آنکھوں سے کیا تعلق اس نے اپنے نئی سمجھداری سے سوال کیا میرے سکول میں بھی بیس فرینڈز ہیں ان کی آنکھیں تو میری جیسی نہیں کئی سال پہلے پوچھا گیا اس کی چوکو لاوہ کا سوال آج اس انجان بچی نے دھارایا مفن ہم دونوں کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا کیوں ہے وہ کیا ہے نا تمہاری ممہ کی آنکھیں بلو ہیں اور اس لیے تمہاری بھی بلو میری آنکھیں اپنی خالہ پر چلیں گے اس لیے ایک جیسی بلو اور ہم پتھان بھی ہیں نا اس لیے بھی اور زیم نے بھی اسے سمجھانے کے لیے اپنے پاس سے بھی جو دلیلیں موں میں آئیں بھی نہ سوچے سمجھے بول دیں اور وہ نانی امہ کی طرح سر ہلانے لگی ایسے جیسے ساری باتیں اس کے پلے پڑھ رہی ہوں اور اپنے قریب رکھے بیک کو کھول کر اس میں سے چوکلٹ نکال کر اس کا ریپر کھولا اور اس کی طرح بڑھائی یہ پرنسز کے لیے پریشے کی تو چوکلٹ دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی وہ کتنی بار اپنی ممہ کو چوکلٹ کے لیے فرمائش کرتی مگر وہ اسے لے کر ہی نہیں دیتی تھی آپ کو اپنی ممہ کی یاد آ رہی تھی اور زیم نے پیار بھنے انداز میں پوچھا اس نے اپنے گالوں پر پھیلے آنسوں اپنے چھوٹے ہاتھوں سے ساپ کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا ہم صبح ہوتے ہی آپ کی ممہ کو ڈھونڈ لیں گے پھر آپ ان کے پاس چلی جانا ٹھیک ہے اس نے چوکلٹ کی بائٹ لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور زیم کو اس کے پھولے گال دیکھ کر پیار آیا تو اس نے اس کے گال کو چوم لیا پریشے اس کی طرف گھار سے دیکھنے لگی وہ جو اسے دیکھتے ہوئے پھر سے اسی کے خیالوں میں کھونے لگا تھا آج بھی اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ پھر سوچ چکے تھے مفن ایک بات کہوں مانو گے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے اس کے پاس آئی اور کہا ہم بتاؤ کیا بات ہے اس نے اپنے سر پر مجود توپی اتار کر ایک طرف رکھ دی ممہ مجھے پارک نہیں لے کر جاتی تم لے کر جاؤگے لے جاؤں گا مگر شام کو ممہ کو بتا کر نہیں مجھے شام کو نہیں جانا مجھے صبح ہی جانا ہے بلکہ ابھی ہی جانا ہے لے جاؤنا پلیس اس نے پلیس کو تھوڑا کھینچ کر بولا اچھا آؤ چلتے ہیں اس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا پھر دونوں باہر نکل گئے اوزیم پھٹ پاک پر چڑ رہا تھا جبکہ وہ نیچے چل رہی تھی مفن تم اتنے لمبے لگ رہے ہو اوزیم کی اس بات سن کر مسکر آیا تم نیچے آؤ میں اوپر چلوں گی پھر انہیں اپنی جگہ کی تبدیلی کی اب ہوئے نا برابر اس نے اپنے اور اوزیم کے سر پر ہاتھ کے اشارے سے برابر کیا اب تم جب بھی میرے ساتھ چلو تو میں اوپر اور تم نیچے چلوں گے یہ بات یاد رکھنا اس نے انگلی کے اشارے سے اسے تمبھی کی ٹھیک ہے چوکو لاوا پھر وہ دونوں پارک میں کافی دیری دردر گھومتے پھڑتے رہے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہونے کو آئی تو اوزیم نے ہی اسے گھر جانے کے لیے منایا ورنہ وہ تو آج ساری کسنیں پوری کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی وہ دونوں ڈڑتے ڈڑتے دبے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے وہیں رک جاؤ ناز کی آواز نے انہیں وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا وہ دونوں دم سادے اپنی جگہ پر ساکھ کھڑے رہے کہاں تھے تم دونوں صبح سے پتہ بھی ہے کہاں کہاں نہیں ڈھوڑا ہم نے تم دونوں کو حریم نے پریشانی سے پوچھا کتنے پریشان ہو گئے تھے ہم کدھر آوارہ گردیاں کرتے پھر رہے تھے ناز نے تلک لہجے میں کہا ممہ وہ میں اوزیم بولنے لگا نہیں خالا میری غلطی تھی مفن کی نہیں وہ جھٹ سے سپائی پیش کرنے لگی کہیں اسے میری وجہ سے ڈانٹ نہ پڑ جائے نہیں نہیں چوکو لاوہ نے کچھ نہیں کیا میں ہی اسے خاموش ہو جاؤ دونوں ہی اور جلدی کان پکڑو ممہ اوزیم نے ہر زدہ آواز میں کہا کیوں غلطی کرتے وقت نہیں پتا چلتا سزا سن کر ہوش کیوں اڑ گئے چلو جلدی کرو کان پکڑو نہیں بلکہ مرگا بن جاؤ دونوں ہی خالا مفن مرگا اور میں مرگی ہا ہا کتنا مزہ آئے گا اس نے سزا کو بھی ہسی میں اڑایا وہ اسے اشارہ کرنے لگا سوری بولو اور سزا سے جان چھڑواتے ہیں مگر وہ اپنی ہی دھن میں مگن بولی پر میں تو مفن سے چھوٹی ہوں مفن مرگا اور چوزی ہی 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 وہ پھر سے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کھل کھلانے لگی حرمت نے سکول کے اڑکے سب سے پریشی کے پارے میں پوچھا ہر جگہ دھونڈا مگر کہیں سے بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلا رو رو کر اس میں آنکھیں سوچ چکیں تھیں اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا اس کی جان کا ٹکڑا آج اس کی لاپرواہی سے اس سے دور ہو گیا کوئی رہنہ سجائی دے رہی تھی کیا کروں کہاں جاؤں کس سے مدد طلب کروں کہیں پریشی خود ہی گھر تو نہیں چلی گئی اس کے دماغ میں سوال آیا نہیں ایسے کیسے گھر کا پتہ اسے کیسے ہوگا یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرما وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی جانب چل دی وہی اس کی آخری امید تھی کاش کوئی معذہ ہو جائے میری پریشی گھر میں ہی مل جائے مجھے ممہ ممہ اس نے دروازے سے اندر آتے ہی انچی آواز میں کہا حریم باہر نکلی کیا ہوا حرمت ممہ پریشی گھر آگئی ہے نہیں اسے تو تم نے ہی لانا تھا وہ خود کیسے آئی گی وہ یہ بات سن کر شکستہ قدموں سے وہیں ڈھائے گئی کیا ہوا حرمت کچھ بتاؤ گی بھی تم مجھے بھی پریشان کر رہی ہو ممہ ریس کے سکول پہنچنے تک لیٹ ہو گئی اور پریشی گم ہو گئی اس نے روتے ہوئے اپنی بات کہی اسے اپنے حلق میں آنسوں کا گولہ اٹکتا ہوا محسوس ہوا سانس لینا دو بر ہو رہا تھا ایک پل بھی اپنے جگر گوشے کے بغیر رہنے کے بارے میں سوچتے ہوئے اگر اسے خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو یہ سوچ کر اس کی روح بھی جنج نہ اٹھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اسے اے میرے مالک میرے پروردگار میری بچی کی حفاظت فرما مجھے لوٹا دے میری بچی وہ اپنی جھولی پھیلائے اس کے حضور گڑ گڑانے لگی پھر اسے گھر سے باہر نکل گئی صبح سے رات ہوگی اسے پری کو سڑکوں پر اسے دھونٹے ہوئے مگر کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا ایک ایک پل اس کے بنا گزارنا اس کے لئے سوہانے روح تھا وہ نڈھال وجود لیے شکستہ قدموں سے گھر واپس لڑ دی بابا بابا وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا جب اسے اپنے چہرے پر کسی ننے سے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا وہ ہلکا سا قسم سایا اور چہرے کاروخ دوسری طرح موڑ کر دوبارہ سو گیا بابا بابا اب باقاعدہ کوئی اسے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا جس کا اس دے ہوئے کل جیسے وجود پر اثر نہ ہو کر برابر تھا اس نے جب دیکھا کہ وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اوزم پوری طرح نیند میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اپنی بائی سیپس پر کوئی نوکیلی سی چیز چکتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں پریشے نے اپنے نوکیلے دانت اس کے بازو میں کارے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی حرکت دیکھ کر اس کے ہونٹا پر مسکراہٹ رین گئی مگر جب اس کا ترزے تو خاطب یاد آیا تو اس کے ماسوم چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا آپ نے مجھے بابا کیوں کہا کیونکہ آپ میرے بابا ہیں اسی لیے یہ کس نے کہا میں آپ کا بابا ہوں میں نے اسے اپنی طرف ان کے کرتے ہوئے سمداری سے کہا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ میری فرینڈز کے بابا ایسے ہی پیار کرتے ہیں ایسے ہی چیزیں بھی لے کر دیتے ہیں جیسے آپ نے کیا اس لیے آپ میرے بابا ہوئے نہ اس نے اوزیم کی گال پر چھوٹی سی کس کی جواب میں اوزیم نے بھی اس کے گال پر بوسا دیا اوزیم اس کی پیار بھری انداز پر اسے بابا کہنے سے منع نہیں کر بایا ویسے اتنے خطرناک طریقے سے کوئی اپنے بابا کو جگاتا ہے کیا سیدھا ہوتے ہوئے پوشت کے بل لیٹ کر اس نے پریشے کو اپنے پیٹ پر بٹھایا پریشے کھل کھلا کر ہسنے لگی بڑی ہسی آ رہی ہے میری نین خراب کر کے پرنسز کو اس نے مسکرا کر کہا بھائی آ جائیں ناشتہ کر لیں وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی پھر گردن موڑ کر والگلاک کی طرف دیکھا جہاں آپ ساڑھے دس بجنے کو ہو رہے تھے رات کافی دیر تک کام کرنے کے بعد وہ اس کی یادوں میں اتنا کھو گیا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا پھر وہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہی سویا جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک سوتا رہا ورنہ تو صبح خیزی کا عادی تھا بس پانچ منٹ آ رہا ہوں تیار ہو کر پریشے کو بیٹ پر بٹھا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا میں ناشتہ ٹیبل پر لگواتی ہوں جب تک آپ فریش ہو جائیں ہاتھ اٹھ گیا جی بھائی وہ اٹھ گیا ہے باہر ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے اوکے پھر ملتا ہوں اسے باہر آ کر اس کے جاتے ہی اوزم واشروم کی طرف بھاگا بابا اس سے پہلے کہ وہ باتروم میں قدم رکھتا پریشے بیٹ سے کود کر اس کی طرف دارتی ہوئی آئی میں بات لے کر نکلتا ہوں پھر اپنی پرنسز کے ساتھ بریک فاسٹ کروں گا پھر ہم آپ کی ماما کو ڈھونڈنے جائیں گے وہ پریشے کے آگے دو زانوں بیٹھا اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا مجھے کہیں نہیں جانا اس نے مو بسورتے ہوئے کہا ممہ پاس بھی نہیں مجھے اپنے بابا پاس رہنا ہے اوزم اس کی بات پر اپنے لب بھینچ کر رہا گیا اوکے یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور باتروم میں گھس گیا فریش ہونے کی گارس سے ماضی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم اسلام میں ٹھیک تم سب کیسے ہو شکر الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہیں آپ کو ایک بات بتانی تھی اس لئے کال کی تھی ناز نے فلکشیر کو کہا میں بھی کہوں ہماری زوجہ ماترمہ کو آج خود سے کیسے یاد آگئی ہماری ورنہ ہمیشہ ہم ہی کال کر کے آپ کا حال دریافت کرنا پڑتا ہے آپ بھی نہ اچھا چلیں چھوڑیں میری بات سنیں پہلے جی جی سنائیں ہم ہمتن گوش ہیں آپ کو سننے کے لئے انہوں نے ہسے ہوئے کہا فائد سلطان آیا تھا اپنی بیوی وشمہ اور بیٹے جریر کے ساتھ ناز نے بتایا اتنے سالوں بعد انہیں کیسے یاد آگئی حریم کی اور اپنی بھانجی کی وہ دراصل کیا ہوا چپکی ہو گئی بتاؤ کیوں آئے تھے حرمت کے رشتے کے لئے اس نے ڈڑتے ڈڑتے آخر کار انہیں بتا ہی دیا فلکشیر یہ سن کر خاموش ہو گئے کیا ہوا اب آپ کیوں خاموش ہو گئے حریم نے کیا جواب دیا انہیں اس نے کہا ہے کہ وہ آپ سے بات کر کے انہیں جواب دے گی اسی لئے تو آپ سے پوچھنے کے لئے قوال کی ہے کہ کیا کیا جائے میرے لئے حریم اور حرمت دونوں کی مرضی کی اہمیت ہے جیسا وہ دونوں چاہیں تھینک یو ناز نے ان کی مصبت جواب پر خوشی سے کہا حریم اور حرمت راضی ہے اس رشتے پر حریم تو راضی ہے مگر حرمت سے ابھی بات نہیں کی بہت فرما بردار بچی ہے اس نے کیا کہنا اپنی ماں کی بات مان جائی گی اس کی آپ فکر نہ کریں ہم ٹھیک ہے میں شادی کے لئے رقم بھیجوا دوں گا اس کی تم فکر مت کرنا فلکشیر نے کہا میرا بیٹا کیسا ہے ناز نے پوچھا ٹھیک ہے وہ انہیں نے جواب دیا کہاں ہے اس کے پیپرز ہیں لاس سمیسٹر کے اسے بتانا مناسب نہیں چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے آپ نہیں آئیں گے میری طرف سے معذرت کر لینا اس وقت میری ایک اہم کنسائمنٹ فسی ہوئی ہے میں خود بہت پریشان ہوں اور اوزن کی پیپر بھی ہیں تو مشکل ہو جائے گا تم وہاں ہونا سب سنبھال لینا اپنا اور اس کا خیار رکھئے گا فرس نے اس رشتے کے جڑ جانے کے بعد خود کو بہت اچھی طرح سنبھال لیا تھا اور یہ بات اچھی سے اپنے ذہن میں بٹھالی تھی کہ وہ اس کی نہیں اس کی بہن کے مقدر میں ہے اور اچھی طرح شادی کی تیاریوں میں مصروف رہی حرمت تمہیں پتہ ہے کہ آج جو مہمان آئے تھے کون تھے اور یہاں کیوں آئے تھے نہیں ممہ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا وہ تمہارے تایا جان اور تائی تھے اور وہ لڑکا ان کا بیٹا کیا تمہیں بالکل بھی یاد نہیں وہ سب نہیں ممہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں بہت پرانی بات ہے تمہیں کہاں یاد ہوگی تم کافی چھوٹی تھی نا تب خیر کوئی بات نہیں دراصل انہوں نے اپنے بیٹے جریر سلطان کے لئے تمہارا رشتہ مانگا ہے ممہ مجھے اپنا کوئی ہاتھ بات نہیں دینا کسی کو اس نے رو روٹھے لہجے میں کہا مگر میں نے فلک بھائی کی مرضی جاننے کے بعد انہیں ہاں کہہ دی ہے انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا ممہ پلیس نہ کریں ایسا میرے ساتھ اس نے تجاہیہ انداز میں کہا حرمت کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی شادی واقعی جریر سے ہونے جا رہی ہے پہلے تو اس نے اپنی پڑھائی نامکمل رہ جانے پر آنسو بھائے ممہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے آپ پر تو میں اتنی بھاری ہوں جو اس طرح مجھے خود سے در کر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے حرمت جریر بہت اچھا لڑکا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لئے محبت دیکھی ہے ممہ مجھے نہیں چاہیے یہ محبت محبت اس نے جھنجلا کر خوفگی سے کہا مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی پلیس ممہ اس نے خوب مندت سماجت کی مگر حریم نے اسے کہا کہ انکار کرنے سے ان کے اور ان کے بھائی نما جیٹ سے تعلقات جو اتنے عرصے بعد بحال ہوئے ہیں پھر سے خراب ہو جائیں گے حرمت کو چاروں نہ چار اس رشتے کے لئے حامی بھرنی پڑی فائز بھائی نے کہا کہ وہ ہم دونوں کا گھر ہے اس لئے لاہور میں ہی شادی کی تکلیب ہوگی ہم سب وہاں چلے جائیں گے اور وہیں اکٹھی رسمیں کریں گے ممہ خالو اور مفر نہیں آئے گا ابھی کچھ پتہ نہیں ان کا اس بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے دیکھو کیا کرتے ہیں برحال تم اپنی تیاری کرلو کل ہم سب کو لاہور کے لئے نکلنا ہے رات مہندی کا فنکشن گھر کے لون میں ہی کیا گیا تھا سب کچھ بہترین تھا فنکشن اکٹھی کیے جانے کا پروگرام فائنل ہوا تھا مگر حرمت کی کہنے پر الگلہ سٹیج بنوا کر وہیں رسم کرنے کی گزارش کی گئی وہ کسی صورت اکٹھے مہندی کا فنکشن نہیں رکھوانا چاہتی تھی اس کا کہنا تھا نکاح سے پہلے اکٹھا بیٹھنا اسے پسند نہیں فائز سلطان نے حرمت کی بات کا مان رکھنے دے ہوئے فنکشن کی اریجمنٹ میں کچھ رو بدل کروا دی تھیں دونوں کی کٹھی مہندی کے فنکشن کے بجائے دو سٹیج بنوائے گئے تھے ایک طرف حرمت جبکہ دوسری طرف جریر کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا ڈزائنر کے بہترین مہندی رنگ پر سرخو پیلے انتظار دیدہ زیب کام سے مزین شرارہ اور شارٹ کرتی پر شیڈٹ ڈائی دوبٹا سیٹ کیے پھولوں کے زیورات پہنے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے سادگی میں بھی وہ آسمان سے اتری کوئی مور ہی لگ رہی تھی جریر اس کی سادگی کا ہی تو دیوانہ تھا وہ افرس اور حریم کی ہمراہی میں باہر آئی تو گویا جریر کے ارادوں پر پانی پھیر گئی وہ جو کب سے ایک نظر دیکھنے کے لئے بیتاب تھا اسے گنگوٹ روڑے باہر آتا دیکھ سخت بدمزہ ہوا اتنے مہمانوں کے سامنے آفر اور کربی کیا سکتا تھا وہ حرمت کی سرکت پر دانت پسکر رہ گیا پہلے تو سٹیج لگ لگ کروا دیا اور اب یہ پڑھتا کر لو جتنے ظلم کرنے ہیں مجھ پر کل سارے بدلے سلط سمیت نہ لئے تو میرا نام بھی جریر سلطان نہیں اس نے خود ہی ہم کلامی کی جریر نے بلیک کلر کا کرتا اور شلوار پہن کر اس پر یالو کلر کا پٹکا گلے میں ڈال رکھا تھا ہلکی ہلکی بیرڈ میں وہ بہت گریس فل دکھائی دے رہا تھا حرمت کے جھولے کے قدرتی پھولوں سے آرستہ کیا گیا تھا حرمت اسی پر براجوان تھی جبکہ جریر کے لئے سٹیج پر صوفہ سٹ کیا گیا تھا جریر کے سارے دوست بھی مدو تھے انہوں نے جریر کی خوب تنگ کر رکھا تھا باری باری دونوں کی مہندی کے رسم آدھا کی گئی پہلے اسے اکٹن اور مہندی لگایا ساتھ ساتھ بالوں میں تیل لگا کر دعائیں اور پیار دیتے ہوئے اس کا موں مٹھا کروایا گیا جریر کے دوستوں نے تو اس کو مٹھائی کھلا کھلا کر اس کی حالت بری کر دی تھی اب تو اس کا مٹھا کھا کر دل گھبرا رہا تھا جو بھی آتا پورا کا پورا مٹھائی کا پیس موں میں زبردستی گھسڑ دیتا اس نے آخر تنگ آ کر سب کی آگے ہاتھ جوڑ دیئے یہ میری جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل میرا نکاح سعی سلامت ہو جائے تو مجھ پر تھوڑا رحم کریں بخش دے مجھے مٹھائی کھلا کھلا کر جانے میرا کتنا ویٹ بڑھا دیا ہوگا اب چاہے مجھے شادی کا سوٹ پورا ہی نہ آئے سب اس کی بات پر کھل کھلانے لگے تم کب سے اتنے ویٹ کانچس ہو گئے ہو اویس نے اسے چھڑا بگواس نہ کر جان چھڑا ان سب سے میری اس نے جنجلا کر کہا سب نے مل کر خوب ہلا گھلا کیا افرس نے حرمت کے دونوں ہاتھوں اور بازوں کو پوری طرح مہندی کے دلکش ڈیزائن سے بھر دیا اور وہ دونوں روم میں آ چکی تھی اس کی مہندی اب کافی حد تک خوشک ہو چکی تھی بستر پر پڑے موبائل پر میسیج بیپ سنی تو اسے اٹھایا جریر اسے بار کال کر چکا تھا مگر اس نے جب سے شادی کی بات تیہ ہوئی تھی تب سے ایک بار بھی اس کی کال نہیں اٹھائی مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا کال نہیں اٹھاتی تھی تو میسیج کرتا رہتا اس نے میسیج دیکھا زندگی پہلا میسیج بچ لو کب تک بچو گی دوسرا میسیج آخر کو کل آنا تو میرے پاس ہی ہے ایک آنکھ مین کرتے ہوئے بےہودہ سی حرکت کرتا ہوا ایمو جی تیسے میسیج میں سینڈ کیا گیا تھا حرمت نے فون آف کر کے ایک طرف ڈال دیا اور مو پر تکیا رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی وہ اپنے مخصوص ابائی میں ملبوس پولیس ٹریشن میں آئی انسپیکٹر نے ایک لیڈی کو دیکھتے ہی مدب انداز میں اسے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا جی فرمائیے آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں سر یہ تصویریں ہیں میری بیٹی کی حرمت میں پریشے کی چند تصاویر اس کی طرف بڑھائیں کل سکول سے چھٹی کے بعد میری آف لکھ کی وجہ سے میری بیٹی گم ہو گئی یہ بات بتاتے ہو اسے اپنے آپ ہی کگلہ روند گیا اور وہ نم لہجے میں بولی پولیس آپ میری بیٹی کو کہیں سے بھی جھونڈ لائیں میں تا عمر آپ کی شکر گزار رہوں گی ٹھیک ہے بی بی آپ بے فکر ہو جائیں ہم کرتے ہیں کچھ جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی ہم فاران آپ کو بتائیں گے آپ اپنا نمبر کانسٹیبل کو لکھوا جائیں تاکہ آپ سے رابطہ کر سکیں کسی بھی پیشرفت پر جی ٹھیک ہے حرمت نے وہاں اپنا نمبر نوٹ کروا دیا تھا بریانی کا بدلہ اتارنے کے لیے اس نے میرے فیوریٹ مفن بیک کیے تھے مگر گرمی میں کچن میں بیکنگ کرنے سے اسے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا میڈیسن لینے کے باوجود بھی اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا وہ اس کی اچھے سی تیمہ داری کر رہا تھا آج دو دنوں بعد اس کی کچھ طبیعت سمجھ لی تو وہ اپنے انٹری ٹیس کی تیاری کرنے کے لیے گھر سے نکلا اس کی کلاس میٹس کل ٹائم ختم ہونے کے بعد اس کی آیادت کے لیے گھر آئیں تھی رات کو چوکولاوہ کی بٹے تھی اور اس پر اس کے مفن نے اسے اپنی سیونگ سے اس کی فیوریٹ چوکولیٹ کا پورا بڑا پیک گفٹ کیا تھا جس میں سے اس نے آتھا پیک راتو رات ہی ختم بھی کر لیا اب سوچا کہ فرینڈس کو بھی کھلا دوں فریج کا ڈور کھولا تو خالی وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا وہ اندر سب سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ انہیں چوکولیٹ کھلائے گی مگر ایک بھی چوکولیٹ وہاں موجود نہ پا کر اسے سب کے سامنے سب کے سامنے ہی شرمندگی اٹھانی پڑی وہ گھر آیا تو اسے راستے میں استادہ پایا کیا ہوا راستے میں کیوں کھڑی ہو چوکولاوہ اس نے اب رو چکا کر سوالی آنتاز میں پوچھا ہاں جیسے تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں بڑے آئے ماسوم بننے کی آور ایکنگ کرنے والے سچ سچ بتاؤ میری چوکولیٹ تم نے غائب کی ہے نا مجھے چڑھانے کے لیے جلدی واپس کرو وہ ہو تو تمہیں پتا چل گیا اس نے کچن میں آتے ہوئے برتنوں والی علماری کا سب سے اوپر والا دراز کھولا تو اس میں سے ایک چوکولیٹ برامد کی اور ریپر اتارتے مزے سے کھانے لگا وہ کیا ہے نا کہ میری پسند بھی اب دیسٹری پر چلی گئی ہے مجھے بھی آج سے چوکولیٹ پسند ہے آج تو میں پوری کی پوری کھا جاؤں گا کسی میں دم ہے تو مجھ سے دے کر دکھائے اس کے کھڑے عام چیلنج پر وہ کھول کر رہ گئی اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی مفن مجھے واپس کرو اوزیم آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے اس بھاگنے کے داران ساری چوکولیٹ بھی ختم کر لی آخری بائٹ موں میں ڈالنے لگا اس نے جھپٹنے کی کوشش کی تو اس کے لموں پر لگی مگر وہ ساری چوکولیٹ ہڑپ کر گیا چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں اس نے اس کے لموں پر اپنے لب رکھے اس پر لگی چوکولیٹ کو کھانا چاہا اوزیم تو اس کی اس حرکت پر صدمے میں چلا گیا کیا ہو رہا ہے وہ اپنی ممہ کی آواز سن کر فوراں اسے دور ہوئی ممہ دیکھیں نا مفن میری ساری چوکولیٹ کھا گیا میں اس سے واپس لے رہی تھی کیا کروں میں اس بے وکوف لڑکی کا وہ اس کی کلائی تھامے گھسٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو خوب کلاس لی اور ایسی کلاس لی کے اب وہ زندگی بھر کسی کو بھی اپنے لبوں کے قریب بھی نہ آنے دیتی باہر صدمے میں پڑے اوزیم کے دل نے پہلی بار اپنے دل میں اس کے لیے دوسری سے کچھ بڑھ کر سوچا دل کی دھڑکنوں کا تالمیل سمجھ سے باہر تھا ایک عجب سی سرمستی اس کے دل و دماغ پر تاری ہونے لگی ماضی شادی کا فنکشن لاہور کے ایک شاندار سی میریچ ہال میں ارینج کیا گیا سب لوگ میریچ ہال میں پہنچ چکے تھے حرمت اور افرس بھی بیوٹی سلن سے تیار ہو کر ہال کے برائیڈل روم میں موجود تھی جب ہر طرف سے بھارات کے آنے کا شور اٹھا تو افرس نے حرمت کا ہاتھ کھینچ کر اسے ٹیرس پر لائی ان کی شادی کی تقریب ہال کے سیکنڈ فلور پر تھی اور برائیڈل روم میں گلاس وال کی وجہ سے باہر کے مناظر کو بخو بھی دیکھا جا سکتا تھا کیا کری ہو افرس حرمت نے اپنے بھاری لہنگوں کو سنبھالتے ہوئے کہا اگر دلہن اپنے دلہ کو آتے ہوئے دیکھے تو اچھا شگن مانا جاتا ہے یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم تم چپ کر کے دیکھو گی یا نہیں افرس نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا حرمت نے اندر آتے ہوئے جریر پر نگاہ ڈالی جس نے آف وائٹ برینڈرڈ سوٹ اور اس پر ویسکوٹ پہنی رکھی تھی خصہ پہنے وہ خوب رو لگ رہا تھا جریر کو کتبر کسی کے نظروں کا اعتقاس محسوس ہوا تو اس نے اچانک ٹریلیس کی طرف دکھا تو وہ حسن کی ملکہ آج دو آدشاہ سہر انگیز روپ لیے اس کے دل پر بجلیاں گرانے کی پورے ہتھیاروں سے لیز تھی پلبھر کو تو وہ سے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا پھر ہوش میں آتے ہی ایک مسکرہت اس کی طرف اچھالتے ہوئے شرارت سے اپنی عادت کے تحت ایک آنکھ وینگ کی ہم چھچورا انسان حرمت نے موں کے زابیہ بگاڑتے ہوئے کہا اور واپس اندر کی طرف آئی کچھ خدا کا خوف کرو ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا جریر سے نکاح ہو اور تم اسے کیسے کیسے علکہ پاس سے نواز رہی ہو افرس نے اسے لطاڑا حرکتیں نہیں ملاجہ فرما رہی تم اس کی حرمت نے جل کر کہا جریر سلطان پورے تم تراک سے آج سیکڑوں لوگوں کے درمیان حرمت کو اپنے نام کروا کر پوری شان سے لینے آیا تھا افرس ورائڈل روم سے باہر نکل گئی بہت حوصلہ اور حیمت مجتمع کر کے وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھی تھی بہت مشکل سے وہ اپنا دھیان دوسری طرف مفضل کروانے میں کامیاب ہو پائی تھی فائض سلطان حریم ناس اور وشما سب مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ اندر آئے تو نکاح جیسی پاکیزہ رسم کا آغاز ہوا دونوں طرف سے قبولیت کی سیند ملتے ہی ہال میں مبارک بات کا شور اٹھا فائض سلطان ایک باپ کا فرض بھی نبھاتے ہوئے خود حرمت کو تھامے سٹیج تک لے کر آئے تھے حرمت نے سفید جس میں سلور کی ملاوٹ تھی دیدہ زیب کامدار اور اسی لہنگا چولی زیبتن کیا جس پر باریک موتیوں کا نفیس کام کیا گیا تھا اس پر نیٹ کے دوبٹے کا گھنگٹ اڑا ہوا تھا اور دوبٹے کے فرنٹ پر جریر سلطان کی دلہن اور بارڈر پر قبول ہے قبول ہے قبول ہے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا گیا تھا جریر سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا مقملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس سٹیج پر آنے میں مدد دی عبداللہ دلہن آپس میں بھی سب کے سامنے ایک دوسرے کی نکاح کی مبارک بات دیں جریر کی ایک دوسر نے اونچی آواز میں مشورہ دیا جریر اور حرمت ابھی بھی سٹیج پر کھڑے ہوئے تھے نکاح کی بہت بہت ممبارک جریر نے حرمت کی طرف دیکھ کر کہا نلو نو نو یہ ٹھیک نہیں ٹھیک طریقے سے ممبارک دو بھائی اویس نے پیچھے سے ہانک لگائی اوکے اوکے جسٹ ویٹا مینٹ جریر نے سب سے کہا اور حرمت کے چہرے پر پڑھا گھونگٹ اٹھا دیا اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھے حرمت تو اس کی اتنے لوگوں کے سامنے اس دیدہ دلیدی پر دنگ رہ گئی اس کی آنکھوں کی پتنیاں حیرت سے پھیلیں دلن بن کر اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا جریر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکر آیا اور دلکش لبو لہجہ بولا نکاح مبارک کو زندگی سب لوگوں نے گھوٹنگ شروع کر دی پھر وہ دنوں اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تب ہی افرس اور جریر کی کزنے دودھ پلائی کی رسم کرنے کے لئے سٹیج پر آئیں پچاس ہزار سے ایک روپیا کم نہیں ہوگا افرس نے دودھ کا گلاس جو نیو سٹائل کا تھا اس کے آگے کرتے ہوئے کہا کچھ ریایت نہیں ملے گی جریر نے کہا ایسا کریں پانچ ہزار میں بات ختم اویس نے اپنا حصہ ڈالا ارے واہ کیا بات ہے اتنے سسنے میں اپنی نازوں پلی بہن نہیں جانے دیں گے افرس نے حتمی لہجے میں کہا نہیں بھئی یہ سودا ہمیں منظور نہیں وشمانے کلچ میں سے پچاس ہزار نکال کر افرس کی ہتیلی پر رکھے تو وہ مسکرا کر اپنا نیگ لیتی ہوئی تھینکس کہہ کر وہاں سے اٹھی وقت کی تیزی سے گزرنے کا حساس دلاتے ان کی محفل کو برخواست کرتے رخصدی کا شور اٹھا تھا رخصدی کے وقت حرمت سب سے گلے ملتی یوں ٹوٹ کے روئی کہ ہر آنکھ عشق بار ہو گئی حریم میں نے ایک خیصلہ کیا ہے حرمت تو ہمارے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جائے گی مگر اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا تم بھی آج سے ہم سب کے ساتھ رہو گی مگر بھائی حریم نے کچھ بولنا چاہا بھائی بھی کہتی ہو اور بھائی کی بات کا مان بھی نہیں رکھ دی انہوں نے پور شکوا لہجے میں کہا حریم نے ساتھ کھڑی اپنی بڑی بہن ناز کی طرف دیکھا تو اس میں بھی سرس بات میں ہلا دیا ٹھیک ہے بھائی حریم نے ان کی بات پر حامی بھر لی گھر میں حرمت کا قدردی پھولوں سے پور زور استقبال ہوا تھا وشمہ اپنی کھلواتی بہو کو ایک ایک رسم نبھا رہی تھی نہ جانے وہ کون کون سی رسمیں نکالے بیٹھیں تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی آج ان کے لادلے بیٹے کی شادی پر ان کے قدم زمین پر نہ ٹک رہے تھے وہ ہر ہر رسم میں پیش پیش تھی مام اب بس بھی کر دیں باقی کی رسمیں کل پوری کر لینا جریر نے تنگ آ کر کہا بلاخر وشمہ کو بہو اور بیٹے کا خیال آیا تو انہوں نے افرس کو اس کے روم میں لے جانے کا اندیا دے دیا افرس کچھ دیر میں میرے پاس رک جاؤ وہ سے تازہ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹ کے وست میں بٹھاتے ہوئے اس کا اروسی جوڑا اور گھونگٹ ٹھیک کرتی بیٹ سے اتری ہی تھی جب ہرمت نے بے ساختہ افرس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں کہا کیا ہو گیا ہے ہرمت اتنی تھنڈی کیوں پڑ رہی ہو افرس نے اس کے تھنڈے پڑتے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پریشانی سے پوچھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ رو دینے کو ہوئی ہرمت پاگل مت بنو میں کیسی یہاں رک سکتی ہوں تمہارے ہزمنٹ آنے والے ہوں گے انہوں نے مجھے یہاں کباب میں ہڈی بنے دیکھ لیا تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بینا مجھے اٹھا کر یہاں سے باہر پھینکیں گے پھر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد پلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر بند ہوا تھا اور ساتھ اے حرمت کا دل بھی اچھل کر ہلک میں آ گیا تھا اس نے سر مزید چھکاتے ہوئے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر کابو کی سہی میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں پیوست کی اور اپنے ہاتھوں میں سے پسینے چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے کمرے میں داخل ہوتے ہی جرید کی پہلی نظر بیٹ کے وصن رہے پورے تمتراک کے ساتھ براجمان اپنی زندگی پر پڑی تو بے ساختہ ایک مسکرہت اس کے ہونٹوں کو چھو گئی بیٹ پر آ کر اس کے قریب بیٹھا آہسگی سے اس کے چہرے پر پڑا گھونگٹ اٹھایا آج اپنی زندگی سے سب بدلے سوث سمیت چکانے کا ارادہ ہے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا میسیس اس بارے میں جرید نے شوخ لہزے میں کہا خرمت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا ہائے یہ نیلے سمندر کہیں ان میں ڈوبی نہ جاؤں جرید نے جذب سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بہا شکریہ میری زندگی میری زندگی میں آنے کے لیے اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھ کر کہا خرمت نے آنکھیں پھیلائیں اس کی اچانک اتنی بے باک حرکت پر اور شوق کسی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں ابھی اس نے چھوا تھا خرمت کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا وہ ساکت تھی اور ابھی تک گھوم گھوم کیفیت میں مبتلا تھی ایک دم جب خود پر سے کچھ بوجھ کم محسوس ہوا تو پتا چلا کہ اس کا دوبٹہ اتنے میں اس کے مجازی خدا نے اس کے تن سے الگ کر چکے ہیں اس نے گھبرا کر ادھر ادھر اپنا دوبٹہ تلاش کرنا چاہا ریلیکس یار اس نے خرمت کے ستوہ ناک سے اپنا ناک رب کرتے ہوئے خمار زدہ آواز میں کہا سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں اس کی قربت پر دھہتے اناری گال اس جسمانی نشیب و فراز جریل کو مزید گستاخیوں پر اپسا رہے تھے اس کی گھنیری خمدار مسرگانوں کا دل فری برکس اسے بے بس کیے نسمرائز کرنے کی آخری مراحل میں تھا آجی گلابی لپسٹک سے سجے بھرے بھرے کٹاؤدار لب اسے اپل کر رہے تھے جریل نے اس کی حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے اپنے قریب تر کیا خرمت کو اس کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جلستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا دل تھا کہ زوروں سے دھڑک کر باہر نکلنے کو مچل رہا تھا پہلی بار اتنی قربت پر اسے اپنے ہواس مختل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا خرمت نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کوئی گھسا ہی کرنے سے روگا کیا ہوا جریل نے پریشانی سے پوچھا اس نے سر جھکا لیا کچھ نہیں پلیز مجھے یہ سب پسند نہیں اس میں منت بھرے لہجے میں کہا لیکن مجھے تو پسند ہے خرمت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات کا تھاٹے مارتا سمندر آباد تھا خرمت نے اپنی نگاہیں چرائی پلیز اس ایک بار پھر مدد طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اوکے یہ بات میں تمہاری مان رہا ہوں مگر اب باقی سب باتیں تمہیں میری مان نہیں ہوں گی بولو منظور ہے جریل نے ابرو چکا کر سوالیا انداز سے پوچھا اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا مو دکھائی صبح ملے گی ابھی اچھے سے مو دیکھنو مون دکھائی دینے میں وقت برباد کرنا نہیں چاہتا پہلے ہی آدھی رات نکل گئی ان رسموں کے چکر میں تم اتنی دیر اس جولیری سے چھٹکارہ حاصل کرو میں ابھی چینج کر کے آنا ہوں یہ کہتے ہی جریل واشنگ کی طرح بڑھ گیا حرمت ابھی بھی پوری طرح کام پر ہی تھی کیسے سہار پائے گی مزید اس کی قربت کو یہی سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ کے سامنے آ کر جولیری اتارنے لگی ہائی بن کو کھولا اور بالوں میں برش کر کے انہیں ہلکے سے کیچر میں مقید کیا کبرٹ سے اپنے لیے ایک آرامدے سوٹ نکالا اور جریلی کے باہر آنے کے ویڈ کرنے لگی تاکہ وہ بھی فریش ہو سکے جریلی صرف ٹراؤسر پہنے چولڈر پر ٹاول ڈالے ایک ہاں سے بالوں کو رگڑتا ہوا باہر آیا ہرمت نے اسے ایسے دیکھ کر فورا نظریں چھکائے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے واشرو میں جانا چاہا جریلی نے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روک دیا اس کے ہاتھ میں کپڑے لے کر ایک طرف پھینکے ہرمت نے فکر نظروں سے اسے دیکھا جریلی نے ٹاول لپیٹ کر دور پھینکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیٹ پر لے آیا یہ کیا کریں ہیں مجھے چینج کرنا ہے ہرمت نے مین مناتے ہوئے عذر پیش کیا ہم کس مرز کی دماغ ہیں بندہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لئے جریلی نے خمار علوت آباس میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی جریلی نے اس کا سر نرمی سے تکیے پر رکھا اسے ایسے لگا دل اچھل اچھل کر ابھی حلق میں آ جائے گا اس نے دونوں ہاتھ اس کے چینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا اور موٹی کی ملی جلیل حصور کن مہگ اسے مزید بہکنے پر مجبور کر رہی تھی اس نے اس کی تھوڑی پر بنے خم پر اپنے لب رکھے اور اس کی سسکی پورے کمرے میں گنجی تھی اتنے میں ہی بس ہو گئی زندگی ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اس نے حرمت کے کان کے قریب آتے ہی سرگوشی نمہ آواز نے کہا اور اٹھ کر سوچ بورٹ کے پاس گیا تاکہ لائٹ آف کر دے حرمت نے چندہ میں اسے پاس محسوس نہ کیا تو جلدی سے اٹھ کر کمفرٹر اڑھے ہوئے لیٹ گئی شاید اسی طرح اس کی جان خلاصی ہو جائے جریل لائٹ آف کیے واپس آیا تو اسے یوں کمفرٹر میں چھوپے ہوئے دیکھ کر ہسا حرمت کو اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹتا ہوا محسوس ہوا مگر وہ بینا کوئی حرکت کی اجام دلیٹی رہی یار تم میں کہیں وہ کیا نام تھا اس کارٹون کا ہاں یاد آیا نوبیتا وہ دورے مون والا کہیں اس کی روح تو نہیں جو لٹتے ساتھ ہی سو جاتا ہے جریل نے اس پر چوٹ کی میں بلکل بھی اس نالائک کی طرح نہیں آپ کو کیا لگتا میں ایسے لگتی ہوں اس نے فران اپنا دفاع کیا یعنی کہ تیر نشانے پر لگا تھا زندگی جی آپ جاگ نہیں تھی مجھے بے وکف بنانا اتنا آسان نہیں وہ خود ہی بول کر اس کے نام میں آ کر بری طرح بھسی تھی اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کمفرٹر میں خود کو چھپا دی جریل نے کمال پھڑتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیج لیا مجھے نیند آ رہی ہے اس نے خود کو اس کی گریف سے آزاد کروانے کی اس کے سینے پر مکے برسائے مگر مقابل پر اس وقت کچھ بھی اثر نہ ہونے کے برابر تھا جریل نے اس کے فرار کے سارے راستے مصدود کرتے ہوئے اسے پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا فجر کی آزان کے وقت اس کی جگہ معمول کے مطابق اپنے آپ ہی کھل گئی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے واشرین کی طرح بڑھ گئی شاور لینے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی بال گلے ہونے کی وجہ سے اس نے نماز کے سٹائل میں لیا گیا دوبٹہ کھول کر شانوں پر پھیلایا اور صوفے کی پوش سے ٹیک لگا لی دماغ رات میں ہوئے واقع کی وجہ سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا اپنے آپ ہی جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے دماغ نے اس سے نشکی کس بات کا دکھ ہے وہ تمہارا شاہر ہے اگر اس نے اپنے حقوق حاصل کر بھی لیے تو اس میں برائی ہی کیا ہے مگر دل اسے کہہ رہا تھا اسے میری مرضی کا بھی تو خیال کرنا چاہیے تھا نا دل اور دماغ کی اس جنگ میں جانے پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی بوش تو تبایا جب خود کو ہوا میں مولک کسی کے حسار میں پایا اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں گوڈ مارننگ زندگی یہ کیا کر رہے ہیں نیچے اتاریں مجھے اس نے جریر سے کہا پہلے مجھے مارننگ ویش کریں اچھی سی پھر ہی یہاں سے آزادی ملے گی پلیز مجھے تنگ مت کریں جانے دیں مجھے اس نے ارتجا کے انداز میں کہا جریر نے اس کے کپ کپ آتے ہوئے لبوں کو دیکھا جو اسے اپیل کر رہے تھے خرمت نے اس کی نظروں کا اٹھکاس محسوس کرتے ہی فوراں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا this is not fair زندگی رات کو بھی تم نے مجھے یہاں چھونے سے روکا اب پھر میں نے آپ سے یہی ایک ریکویسٹ کی تھی مجھے یہ نہیں پسند پلیز آپ میری اتنی سی بات نہیں مانیں گے اس نے نرم لہجے میں کہا ہالگی میں تم کو چھونے کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے خرمت اس کی بات پر ہلکا سا مسکائی جریر نے اسے نیچے اتارا اور اسے اپنے ساتھ ڈریسنگ تک لائیا دونوں سامنے کھڑے شیشے میں ایک دوسرے کی عقص کو دیکھ رہے تھے جریر نے اپنے دونوں بازو اس کی پوشت سے لے جا کر اس کے گرد ہمائل کیے اور ایک طرف سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیے اس کے گال پر اپنے لب رکھے آپ نے تو کہا نہیں اس نے کچھ یاد آنے پر اپنے سر پر ہاتھ مارا موہ دکھائی تو دی ہی نہیں اس نے ڈریسنگ کے فرس ڈوڑا سے ایک مخملی کیس برامت کیا اسے کھول کر اس میں سے ایک نازک سی انگوٹھی نکالی اور اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی فنگر میں جنگی رنگ پہنانے لگا اس میں پہلے سے ہی ایک انگوٹھی موجود تھی زندگی سے نکالو فورا ہاتھ سے یہ بہت ٹائل ٹائل نہیں اترتی حرمت نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا مان وہ کہیں خفا ہی نہ ہو جائے اس بات پر جرین نے باکس سے ایک طرف رکھ کر اس کی انگوٹھی میں موجود انگوٹھی کو نکالنے کی کوشش کی مگر بے ست اب کی بار اس کے چہرے کے زاویہ بگڑے یہ نکل کیوں نہیں رہی یہ کئی سالوں سے میرے ہاتھ میں ہے کبھی اتاری ہی نہیں اور اب یہ فس چکی ہے اس نے روحانسی آواز میں کہا کس نے دی مانے میں ہی آفیت جانی ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ جرین اس کی کلائی تھامے تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور جاتے ہی اپنی لی گئی رنگ اپنے ساتھ لے جانا نہ بھولا گوڈ مارننگ ایوریون اس نے باہر آتے ہی سب کو مشترکہ طور پر کہا اسلام علیکم حرمت نے بھی چھکے ہوئے سر سے سب کو اسلام کیا سب کے سامنے جرین نے اسے تھام رکھا تھا اس کی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی سب کی نظروں میں دیکھنے کی آپ سب لوگ پلیز بریک پاسٹ کر لیجئے مجھے ایک ضروری کام ہے میں حرمت کو لے کر کچھ دیر میں آتا ہوں مگر بیٹا شام کو ریسیپشن ہے مشمہ نے کہا مام ریسیپشن میں کافی وقت ہے ہم تھوڑی دیر تک آ جائیں گے don't worry اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا باہر پورچ تک آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی دور کھوڑ کر اس میں حرمت کو بٹھایا اور پھر اپنی جگہ پر آیا انگیشن میں چاوی ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی وہ سارا راستہ خاموش رہا حرمت نے بھی اپنی نظریں گاڑی سے باہر مرکوز کر لیں اور سوچنے لگی جانے اب یہ کیا کرنے والا ہے کچھ دیر بعد اس نے ایک شاپ کے باہر گاڑی روکی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر گیا یہ رنگ کٹ کر کے اتار دیں جرید نے سامنے کھڑے ہوئی شخص سے کہا اور ہاں اس کے ہاتھ کو ذرا سا بھی ٹچ نہ ہو آپ کا ہاتھ جی ٹھیک ہے سر اس نے کہا اور ماہرانہ انداز میں بینہ ہاتھ لگائے اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو کٹ کر الگ کر دیا رنگ ٹوٹ کر دو حیصوں میں منقسم ہو چکی تھی اسے کبھی اتارنا مت میرا انتظار کرو گی نا اس کی دوست کی آواز اس کے کانوں میں گنجنے لگی اس نے آج اپنے دوست خوش سے کیا کیا وادہ توڑ دیا اس کی آنکھوں میں نمی گھڑنے لگی آج احساس ہوا آنکھ میں آئے آنسو پینا کتنا مشکل ہوتا ہے جرید نے وہ رنگ اٹھا کر دور پھینگی دل کو بہت برا محسوس ہوا مگر وہ کچھ بھی کہہ کر اسے زندگی بھر کی خوفگی مول نہیں لے سکتی تھی اس نے خالی نظروں سے زمین کو دیکھا جہاں وہ رنگ گری ہوئی تھی وہ دونوں باہر آئے اور گاڑی میں واپس بیٹھے جرید نے اپنی لائگے رنگ اس کے ہاتھوں کی زینت بنائی اور اپنے لب اس پر رکھ دیئے ہم کہاں جا رہے ہیں گاڑی گھر کے بجائے کسی آر راستے پر دیکھ حرمت نے اسے کہا ابھی پتہ چل جائے گا اس نے اپنی توجہ سامنے مرکوز کی اور ڈرائیونگ جاری رکھی کچھ ہی دیر میں وہ ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے موجود تھے دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک بڑی سی شاپ میں آئے جہاں صرف آبائے ہی تھے جرید نے وہاں سے اپنی پسند کا ایک آبائہ منتخب کیا اور اس کی پیمنٹ کیا اور باہر نکل آئے اس دران حرمت خاموش رہی وہ کوئی بھی سینٹ کریٹ کر کے اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اسے شادی سے پہلے کئی بار سمجھایا تھا کہ شوہر کی ہر بات ماننا تم پر فرض ہے اسے اپنی کسی بھی بات سے ناراض مت کرنا اپنے سالوں بعد جو دوریاں مٹی ہیں کہیں تمہاری وجہ سے پھر سے ہم سب لوگ الگ نہ ہو جائے آج سے تم یہی پہنو گی کہیں بھی آ جاؤ گی تو ٹھیک ہے نا کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ خود امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور خود خیالات اتنے وقیانی سی حرمت نے اس کی بات پر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا شادی سے پہلے تو بڑی زبان چلتی تھی شادی کے بعد کہیں کرائے پر تو نہیں چھوڑ دی اس نے حیرانی سموئے کہا نہیں ایسی بات نہیں آپ کو جیسا ٹھیک لگے اس نے حلقی آواز میں کہا دراصل شادی کے بعد اپنے بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا مرد پر فرض ہے میں تم پر بیجا پاولیاں لگا کر تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا صرف تمہاری حفاظت کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے حرمت نے پھر سے سر ہلایا کچھ بولو گی بھی کہ نہیں میں کیا بولوں کوئی گانا ہی سنا دو جریر کی انوکھی فرمائش پر اس نے حیرت سے اپنے پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اوزم فریش ہوگر باہر آیا تو پریشے کو اپنے انتظار میں پایا جلدی جلدی سے اپنی تیاری مکمل کیے باہر آیا جہاں ڈائننگ ٹیبل پر سب اس کا انتظار میں تھے اسلام علیکم صبح خیر مام والیکم اسلام میری جان صبح خیر اپنے مامو کے ساتھ کسی اور کو بیٹھا دیکھ ہاتھ کے حسد کے مارے چہے کے زاویے بگڑے یہ کون ہے ماما یہ پریشے ہے اسے اپنی بہن ہی سمجھ لوں اوزم نے اسے کہا نہیں یہ میری بہن نہیں ہے اس نے مو ٹڑھا کیا غصے سے اپنے دونوں ہاتھ بانتے ہوئے کہا ادھر آؤ یار اوزم اس کی کیفیہ جان چکا تھا اس لئے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے اپنی گود میں بٹھایا بابا پریشے زور سے چیخی میں آپ سے بات نہیں کرتی آپ نے اسے کیوں گود میں بٹھایا آپ صرف میرے ہیں اس نے بھی خفقی سے مو پھلائے ہوئے کہا اوزم اسے بھی اٹھا کر ہاتھ کے ساتھ اپنی گود میں بٹھایا میں آپ دونوں سے ہی پیار کرتا ہوں اس لئے دونوں کا ہوں اچھے بچے لڑائی نہیں کرتے آپ دونوں اچھے بچے ہونا دونوں نے سرزور سے ہلایا اوزم کے لبوں کو اتنے سالوں بعد مسترحط نے چھوا چلو پھر دونوں فرینڈشپ کرو چھیک ہنڈ کرو ایک دوسرے سے دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی در دیکھا پھر اوزم کی طرف اور پھر ہستے ہوئے ہاتھ میں لالیے اب جلدی سے بریک فاسٹ فینش کرو یہ کہتے ہوئے ان دونوں کو ان کی جگہ پر بٹھایا پارے ہو کر اوزم پریشے کو ساتھ لیا پولیس سٹیشن پر آیا انسپیکٹرڈ اتنی بڑی شخصیت کو یہاں دیکھ کر فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھئے پلیس اوزم بولا جی جی بچی بتائیے سر کیا خدمت کی جائے آپ کی اس نے چاپلوسی سے کہا ایکچولی یہ بچی پریشے کل اس کی میری مدر کی گاڑی سے حادثہ ہو گیا اوزم خان نے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا بچی کی شکل کو جانی پہچانی لگی اس نے ٹیبل کے دراز میں سے ایک تصویر نکال کر دیکھی اوہ یہ تو وہی بچی ہے اس نے حیرانی سے انچی آواز میں کہا آپ کو پتہ یہ کس کی بچی ہے اوزم نے اسے پوچھا جی سر سر اس کی والدہ آئی تھی اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے یہ دیکھیں اس بچی ہی کی تصویر دے کر گئی تھی پھر آپ اسے اس کی والدہ کے حوالے کر دیں جی ٹھیک ہے سر انسپیکٹر نے تصویر کے پیچھے لکھے گئے نمبر پر کال ملائی جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی میڈم آپ کی بیٹی مل گئی ہے اسے آ کر یہاں سے لے جائیں دوسری طرف یہ بات سنکر حرمت کی خوشی دیدنی تھی گویا ہفتے اکلین کی دولت مل گئی ہو ایک صاحب لائے ہیں اسے یہاں انسپیکٹر نے اسے بتایا آپ پلیز انہیں روک کر رکھے گیا میں ابھی آتی ہوں مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے جی ٹھیک ہے آپ آ جائیں یہ کہہ کر اس نے فون ایک طرف رکھ دیا سر آپ کیا لیں گے تھنڈا یا گرم نو تھینکس وہ فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا اوکے میں بس آ رہا ہوں یہ کہتے ہی اس نے فون بند کیا میں چلتا ہوں اوزیم جانے کے لیے وہاں سے اٹھا بابا وہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی اوزیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان ہوا کیا بات ہے بیٹا اس نے دوزانوں بیٹھ کر اس سے پوچھا آپ مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیے مجھے آپ کی پاس رہنا ہے اس کی معصوم سی فرمائش پر اس کا دل دہلا مگر وہ کسی کی بھی بیٹی کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے اس نے دل میں سوچا اور اس سے پہلے کہ وہ اس معصوم کی محبت میں آ کر اپنے فیصلے سے بدل جاتا اس نے انسپیکٹر کو اشارہ کیا بیٹا آپ کی ممہ آ رہی ہے آپ کو لینے انسپیکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بولایا اوزیم نظریں چوراتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا باہر آیا تو اپنی گاڑی میں بیٹھا ڈرائیور نے گاڑی کا روخ آفیس کی طرف کیا وہ سیٹ کے پسے سر ٹکائے آنکھیں مون گیا پریشی کی معصوم چہرے میں جانے کیوں اسے اپنی چوپو لاوہ کی جھلک دکھ رہی تھی برسوں پہلے اس نے اپنی چوپو لاوہ کو کھو دیا اور آج وہ اس پری سے بھی دور ہو رہا تھا جانے کیا کشش تھی اس بچی میں جو اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی اسے آج بھی وہ پل اچھی تہاں یاد ہے جب اس کے بابا نے اسے باقی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ترکی بھولا لیا تھا اپنے پاس وہ جانے سے پہلے اس سے ملنے آیا اور اس نے اپنی سیونگ سے اس کے لیے ایک نازک سی رنگ بنوائی تھی وہ چاہے سترہ برس کا سمدار لڑکا تھا اس کے لیے اپنے جذبات کو جان چکا تھا مگر وہ تو بارہ سال کی بچی ہی تھی جو شاید ابھی اس کے جذبات سمجھنے کی عمر میں نہ تھی اپنی نسبت کی انگوٹھی نہیں پہنا سکتے تو اپنی انگوٹھیوں کے پوروں سے میری انگوٹھیاں چھو جاؤ تمہارے لمس مختصر کی قسم تا قیامت یہ جان تم سے منصوب رہے گی اس نے جاتی بار اسے ایک دوست کی طرح اپنے واپس آنے تک اسے انتظار کرنے کا وعدہ لیا اور اس کے انگوٹھی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اپنی طرف سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنے نام کر لیا تھا مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ قسمت اس کے مقدر میں کیا لکھ چکی ہے کچھ دیر بعد حرمت وہاں پہنچی تو پریشے کے سامنے دیکھ کر بھاگتی ہو اس کے قریب پہنچی اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود سے لگا لیا پھر اس کے چہرے کو چومنے لگی میری پری حرمت نے اسے خود میں اٹھا لیا بہت بہت شکری انسپیکٹر صاحب اس نے ممنون لہجے میں کہا وہ کی طرح ہے جو اسے دھون کر لائے حرمت نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا میڈم جی ان کو تو کوئی کام تھا وہ چلے گئے حرمت پریشے کو لے کر گھر آئی تو گھر میں چھائی سوگواری دور ہو گئی حریم اور اماوی سب اسے پیار کرنے لگے اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو حرمت بھاگ کر اندر گئے جہاں پیام لیٹا تھا کیا ہوا میری بیٹے کو اس نے پیام کا گال تھپ تھپاتے ہوئے تشویش بھرے لہجے میں کہا مگر وہ ہوش میں ہوتا تو چواب دیتا اما آپ لوگ پریشے کا خیار رکھئے گا میں پیام کو لے کر ہسپتال جا رہی ہوں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اس نے جلدی سے کہا اور پیام کو شانے سے لگائے گود میں اٹھا کر گھر سے باہر نکلی اور کچھ دوری پر کھڑے ہوئے رکشے کو خواہ دے کر رکا جس نے اسے تھوڑی دیر میں ہی ایک سرکاری ہسپتال میں پہنچا دیا ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا اس کا بلنڈ چینج ہوگا آپ بلنڈ اور پیسوں کا انتظام کریں جی ڈاکٹر صاحب وہ دل مزرس کا رہ گئی آپ کیا کروں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں بیچ کر اپنے بچے کی زندگی بچا سکوں اس نے اپنے بہتے آنسوں اپنے ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کیے ممہ آپ پیام کے پاس رکھیں مجھے اس کے علاج کے لیے رقم کی اشد ضرورت ہے اسی کے انتظام کے لیے کچھ کرنا ہوگا مگر حرمت تم کیسے کروگی انہوں نے پریشانی سے پوچھا ممہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا میں دیکھتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں بس پیام کا خیال رکھیں پری کو اچھا کیا جو اما بھی کے پاس چھوڑائیں اس کا یہاں ہسپیٹل میں رہنا ٹھیک نہیں حرمت وہ باہر نکلنے والی تھی کہ ان کی غمگین آواز سن کر رکھی کیا ہوا ممہ اس نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھا مجھے معاف کر دو میں تمہاری مدد نہیں کر پا رہی ممہ پلیز ایسا نہ کہیے آپ کا ساتھ ہی میرے لئے سب کچھ ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ فکر من نہ ہوں پیام کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بیمار ہونا برداشت نہیں کر پاؤں گی وہ ان کے آنکھوں پہنچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی ملے کی ہی ایک عورت جو ایک کمپنی کی مختلف پرڈکٹ گھر میں جا کر سیل کر دی تھی انہوں نے کئی بار حرمت کو اس جاب کے بارے میں بتایا مگر اس نے انکار کر دیا تھا آج وہ اسی پر تباہ آزمائی کرنے کی کوشش میں تھی سر پلیز مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے کیا آپ مجھے اڈوانس میں کچھ رقم نہیں دے سکتے حرمت نے ججکتے ہوئے اپنی بات کہی آج آپ کا پہلا دن ہے ابھی کام شروع بھی نہیں کیا اور رقم کا تقاضی نہائیت ہی بے وکوفی کی بات ہے انہوں نے سرد محری سے کہا ٹھیک ہے آپ جتنی زیادہ پرڈکٹ سیل کریں گی اتنے ہی پرافٹ دی جائے گی شام تک دیکھیں ہیں آپ کی کارگردگی حرمت وہ پرڈکٹس والا بیک کندے پر ڈالے ایک اچھی ہوسن سٹرڈی کے اندر آگئی پوچھے طبقے کے لوگ ہی ایسی اشیاء خریدیں گے بھلا غریب لوگوں کا ان سب سے کیا واسہ اس نے سوچا اور بھری دوپہر میں پسینے سے شرابور ابائے میں ملبوس تین چار گھروں کا دروازہ کھٹکا کر ان سے پوچھ چکی تھی مگر وہ لوگ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتے کیوں انہیں ان سب کی ضرورت نہیں بلا کر اسے تھکھا کر ایک بڑے سی گیٹ کے باہر لگی بیل بجائے تو کچھ دے بار اندر سے ایک لڑکا آیا جی بتائیے وہ دراصل ہماری کمپنی کے پرڈکس بہت اچھی ہیں پلیز آپ کسی فی میل کو بلا دیجئے انہیں دکھا دوں مجھے امید ہے کہ انہیں بہت پسند آئیں گے اس لڑکے نے حرمت کا عبائے میں بھی اپنی نظروں سے پورا ایک سرے کر ڈالا آپ اندر آئیے باہر بہت گرمی ہے میں اپنی مدر کو بلاتا ہوں وہ ضرور کچھ نہ کچھ خرید دیں گی حرمت کو اس کی بات سن کر کچھ تسلی ملی وہ چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی برائنگ روم میں لگے سوفے پر اسے بیٹھنے کے لئے اسے کہا تو وہ جاتے ہوئے بیٹھ گئی وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر آیا آپ کی مدر وہ بھی آ جاتی ہیں آپ پانی پیئیں شدید گرمی میں آئی ہیں آپ لیز انہیں بلا دیں جلدی اس کی کوئی ضرورت نہیں حرمت کو اس کے ارادے کچھ نیک نہیں لگے کچھ وہ اپنی بیوکوفی پر ماتم کرنے لگی کہ کیوں وہ ایک انجان شخص کے ساتھ اندر آ گئی کیوں وہ اس کی باتوں میں آ گئی کسی انہونی کا سوچ کر ہی اس کے جسم میں کپ کپی سی دار گئی وہ اپنی جگہ سے فوراں اٹھی اور باہر نکلنے لگی ارے ارے میڈم کدھر اتنی جلدی کس چیز کی ہے آئی ہیں تو اس چیز اس ناچیز کے نام اپنے کچھ حسین پل ہی کر جائیں پیسے میں دے دوں گا جتنے تم چاہو اس نے حرمت کی کلائی کھینچی اس کے ہاتھ سے پرلکس والا بیک گرا وہ ایک پل کے لئے اس کی بات پر متحش ہوئی بکواس بند کرو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو چھوڑو میرا ہاتھ اس نے اس لڑکے کی گرفت میں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کیلئے زور لگایا اے لڑکی تم کان ہو پیچھے سے کسی خاتون کی بھاری روکدار آواز سن کر اس لڑکے نے فوراں سے پیشتر اس کی کلائی چھوڑ دی ممہ یہ یہ لڑکی زبردسی گھر کے اندر گھزائی تھی اس نے کمال ہوشیاری سے ایک کرسٹر کا بیش قیمت شوپیز اس کے بیک کی ایک طرف لگی پاکٹ میں پھینکا اور ممہ میں نے خود دیکھا یہ چوری کر رہی تھی یہاں سے آپ اس کی تلاشی لینے بے شک پرمت تو فک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو سریعام کتنی دیدہ دلیری سے اس پر چوری کا الزام لگا رہا تھا آنٹی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو بس یہاں چیزیں سیل کرنے آئی تھی بلکہ یہ تو مجھ سے بتمیزی کر رہا تھا حرمت نے اپنی صفائی میں بولنا چاہا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے رکھ دیا میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں بتاتی ہوں انہیں کیسے تم زبردستی میرے گھر میں گھسی ہو اور پھر چوری کی بھی ارادے تھے وہ تو ہر وقت رہتے میرے بیٹے نے تمہیں دیکھ لیا ورنہ تم تو جانے ہماری جان ہی لے لیتی پولیس آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں بے قصور موور ہوتے ہوئے بولی پولیس کو کچھ مت بتائیے گا بس مجھے یہاں سے جانے دیں میرے بیٹے کو میری ضرورت ہے وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گرڈ گھنانے لگی ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو بس اس کے بدلے تم جو بھی اپنے ساتھ دے کر آئی تھی وہ یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا لیکن آنٹی یہ سب کمپنی کا ہے میں اس کی بھرپائی کیسے کروں گی اس نے حیرت زیادہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا جاتی ہو یہاں سے دھکے دے کر نکالوں وہ دوبے دل اور شکستہ قدم خالی ہاتھ لیے باہر نکل آئی باہر سڑک پر چلتے ہوئے وہ اپنی بیبسی پر ماتم کے نا تھی کیا کروں میں اس نے ڈھونڈی یہ آواز میں خود سے کہا اور اپنے آنسو پہنچنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا اس کی نظر اپنے ہاتھ میں مجود انگوٹھی پر پڑی حرمت نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا وہ اپنے شہر کی پہلی نشانی کو خود سے کیسے الگ کر سکتی تھی مگر بیٹا بھی تو اسی کی ہی نشانی ہے وہ بھی زندہ سلامت کسی کی جان سے بڑھ کر کسی بے جان چیز کی کیا اہمیت اس نے لمحے میں فیصلہ لیا اس نے مارکیٹ میں جا کر وہ انگوٹھی بیچ دی رگم حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھا ہسپیٹل گئی اور پیام کا علاج شروع کروایا زندگی اپنے معمول پر آ چکی تھی جرید نے آفیس جانا شروع کر دیا وہ اپنا چھوٹے سے چھوٹا ہر کام حرمت سے کروا تھا صبح اٹھ کر اس کے کپڑے پریس کرنے اس کے لیے ناستہ تیار کرنا جب تک وہ آفیس کے لیے نکل نہیں جاتا اسے حرمت ہر وقت اپنے سامنے چاہیے ہوتی شام کو اس کے آنے پر حرمت کو نیا ڈریس پہن کر خصوصی اس کے لیے تیار ہونے کا آرڈر دیا گیا تھا حرمت اس کا پسندیتہ پنگ کلر کا شارٹ فراغ اور پلازو پہنے اپنے سلکی بانوں کو ہلکے سے کیچر میں مگیت کیے لائٹ سا نیچرل نکپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی سب ٹی وی لانجو میں مجود تھے جب جریر اپنا لیٹ پاپ والا بیگ لیے اندر آیا حرمت فارن اسے کچن میں جا کر اس کے لیے پانی لائی اور اس کے آگے گلاس کیا پانی پی لیں اس نے نرم لہجے میں کہا پلا دو اس کی آنکھوں میں شرارت تھی سب دیکھ رہے ہیں حرمت نے اسے گھر کر دھیمی آواز میں کہا مام اور چچی کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھ سے پانی دیوں اس نے بینا کسی کا لحاظ یہ انچی آواز میں سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بہت شریر ہو تو حریم نے مسکرا کر کہا ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا وشما بولی چلو زندگی اپنے مجازی خدا کے حدمت کرو جریر نے حرمت سے کہا اس نے ججکتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا بلکل بچے ہیں آپ جریر نے پانی ختم کیا تو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں پھر سب ڈنر ایک ساتھ کرتے ہیں چلو زندگی مجھے چینجن ڈریس نکال کر دو اس نے سب کے سامنے اسے کہا اور دونوں بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرانے لگیں اس نے روم میں آگر دروازہ بند کیا حرمت نے آرام دے ٹراسر اور ٹی شٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی اب مجھے فریش کون کرے گا جائیں جا کر فریش آپ خود ہو جائیں اس نے اسے واشروم جانے کو کہا مجھے وہ والا نہیں کچھ اور والا فریش اپ ہونا ہے اس نے حرمت کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھے اسے روکنا حرمت کی بس کی بات نہیں تھی وہ بھی احسا احسا اس کی قربت کی عادی ہونے لگی تھی اس کی اتنے پیار کا جواب اگر پیار سے نہ دیتی تو اسے روکتی بھی نہیں تھی انسان کسی کے بھی ساتھ رہے اس سے انسیت وہ ہی جاتی ہے وہ تو پھر اس سے پیار کرنے کا دعوے دار اور اس کا شہر تھا حرمت کی فون پر بیل ہوئی تو جرید نے اس کا فون اٹھا کر دیکھا کوئی اننام نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے یہ کون ہے کس کی کال آ رہی ہے مجھے نہیں پتا کافی دنوں سے آ رہی ہے میں اگنور کر رہی ہوں جو بھی ہے خود ہی خاموش ہو جائے گا جب کوئی رسپانس نہیں ملے گا تو تم نے کس سے بات کرنی ہوتی ہے جرید نے یہ رہتے ہوئے اس کے فون سے سیم نکال کر دو ٹکڑے کیے اور اس کے فون کو فارمیٹ کر کے اس پر دوبارہ سے اپنا جی میل لگایا ورڈ سیپ تو تم یوز کرتی نہیں اس لیے اسے رہنے دو اس نے میسنجر انسٹال کر دیا جب بھی کوئی میسیج آئے گا پہلے مجھے آئے گا پھر تو ہیں کوئی بھی غلط میسیج ہوگا میں خود ہی دیکھنوں گا آئندہ سے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے خود ہی سارا پلان ترتیب دے ڈالا اسے ایک بار پوچھا بھی نہیں تمہیں اپنی فرنڈ سے بات کرنے سے میں منع نہیں کر رہا تم بے شک جس سے مرضی بات کرو فرمت اس کی بات سن کر خاموش رہی اور دھیمے سے اس بات میں سر ہلا دیا چلو آؤ باہر چلیں ڈینر کرنے اپنی منوانے کے بعد اس کا مٹھ خوشبار ہو چکا تھا وہ دونوں باہر نکل گئے فرمت نے سب کو کھانا سرٹ کیا کھانا وشما اور حریم ملکر بناتی تھیں صبح کچھ مٹھا بنانے کی رسم ادا کر لینی چاہیے کیوں کیا کہتے ہو جرید انہوں نے اسے پوچھا جیسے آپ سب کی مرضی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس نے اپنی توجہ کھانے پر مرکوز کر دی چلو تو پھر پکا صبح حرمت مٹھا بنائے گی حرمت کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگا آرام سے کیا ہوا جرید نے اس کی پوشت تھپت پاتے ہوئے کہا نہیں کچھ نہیں اب ٹھیک ہوں اس نے اپنی ممہ کی طرف دیکھتے ہوئے رونی والی شکل بنا کر دیکھا انہیں پتا چل گیا حرمت کس بات پر پریشان ہے یہی کہ اسے کچھ بھی بنانا نہیں آتا پڑھائی کی وجہ سے اس نے کبھی بھی کچن میں جھان کر نہ دیکھا حریم اور ناس نے اسے ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا کبھی بھی اس پر کام کا زور نہیں ڈالا انہوں نے اپنی نظروں سے ہی اسے تسلیق دی کہ کوئی بات نہیں میں ہوں نا حرمت چہرہ جھکائے چھوٹے چھوٹے لکھ میں بے دلی سے موہ میں ڈالنے لگی صبح ہوتے ہی حریم نے حرمت کو مٹھے کی ساری ریسپی اچھے سے سمجھا دی وشمہ اور حریم نے رات کا سپیشل ڈینر تیار کیا جبکہ حرمت نے دل لگا کر رسملائی بنائی جس سب نے بہت پسند کی حرمت بہت خوش تھی سب کی تعریف پر آخر اس نے پہلی بار اتنی محنت کی تھی جس پر اس نے سب سے داد وصول کی سب دیر رات تک لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے جریر نے سب سے نظر بچا کر حرمت کو آنکھ سے اشارہ کیا روم میں جانے کا خوائی سلطان جب وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا بڑے پاپا آپ کو اتنی جلدی نید آگئی ابھی کچھ دیر اور بیٹھے نام باتیں کرتے ہیں اس نے انہیں جانے سے روپنے کیلئے کہا وہ بیٹھ گئے تو اس نے ان کے پیچھے سے جریر کو نو کا اشارہ کیا جریر مو کھلا کر خوبگی سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اسے انتظار کرتے ہوئے ایک دھنٹہ گزر چکا تھا جو ہی حرمت دروازہ کھولنے کے لئے ہنڈل گھوم آیا جریر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوتا بن گیا وہ دبے قدموں سے روم میں آئی اور اپنی جگہ لیٹ کر چہرہ دوسری طرف کر لیا اس نے روک موڑ کر دیکھا مگر جریر کو کوئی حرکر کرتا نہ دیکھ سونی کی کوشش کرنے لگی زندگی ہاوک رول یو آر میں نے سوچا تم آ کر مجھے مناوگی اس نے روڑ ہٹھے لیجے میں شکوا کیا اس نے کونی کے بر لٹے ہوئے کہا ساری وہ ایک کان پکڑ کر معصومانہ انداز میں بولی جریر نے اپنی بازو پھیلائی تو حرمت نے اس پر اپنا سر رکھا آج آفیس میں بہت کام تھا اس لئے بات تھگیا تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے قریب آتے ہی میری ساری تھکاوت در ہو جاتی ہے اور زندگی جی آپ نقرے دکھاتی ہیں اپنے معصوم سے شہر کو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں اس نے اپنا ناک اس کی ناک سے مس کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا آپ کو پتا ہے نا کل ہمیں کہا جانا ہے مجھے تو نہیں پتا ارے میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ کل خالہ نے کوئٹہ بلائیا ہے دعوت پر اوہ اچھا یاد آیا ٹھیک ہے چلے جائیں گے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لینڈ بجھا دیا اس نے صبح نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اور جریر کی تیاری کر لی تھی اور خود ناشتہ تیار کرنے میں مدد کروانے کچن میں موجود تھی جاہرمت جریر کو بھی گلالاؤ ناشتے کے لئے پھر کچھ دیر میں تم دونوں کو نکلنا بھی ہے وشمہ نے اسے کہا جی اچھا میں دیکھتی ہوں تیار ہوئے یا نہیں ابھی یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آئی آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے اس نے جریر کو اسی حال میں دیکھ کر حیرانی سے کہا تو میری مدد کروانگی تو جلدی تیار ہو جاؤں گا اس نے ہاتھ میں شیفٹی پکڑ رکھی تھی اور چہرے پر فوق بنا رکھی تھی اور اس کا ایک پاؤں واش روم میں تو دوسرا باہر تھا میں کیسے آپ کی مدد کروں گی پلیز آپ ذرا جلدی ہاتھ چلائیے نا وہ آگر ڈریسنگ میرر کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھا اور اسے اپنی تھائی پر بیٹھنے کے لئے اشارہ کیا حرمت اس کی نظروں کا محبوب جان کر سٹ پٹائی آہنا یار میری شیف بنا دا اپنی نازک سے ہاتھوں سے میں کیسے اس نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں پھیلا کر کہا ادھر آو حرمت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس آئی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی تھائی پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں سیفٹی دی چلو اب بناو حرمت نے کامتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر سے شیف بنانے کی کوشش کی آہ اس کے طرح پر حرمت نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچیں اس کے ہسنے کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھ تھوڑی سی کھول کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا کہیں کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں لگ گیا مگر سب ٹھیک دیکھ کر اس نے غصے سے اسے گھورا آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا یہ پکڑے سے اس نے جریر کا ہاتھ کھول کر اس کی ہتھیلی پر سیفٹی رکھی خود کریں آپ میں نہیں کرنے والی اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی جریر نے اس کی کمھر میں ہاتھ ڈال کر اسے جانے سے روگا اس کا رشمی دوبٹہ شانے سے ڈھلک کر نیچے گیرا کیا سنبھالوگی تو میرے دل کو جب یہ آنچل سنبھلتا نہیں ہے اس نے غرمت کے کان کی لوگو ہلکا سا دانت میں دباتے ہوئے کہا کیا کروں اپنی حسین بیوی سے ایک پل کے لیے بھی دور ہونے کو من نہیں کرتا اس نے اپنے گال اس کے گال سے ٹچ کیا تو چہرے پر لگی فوگ سے غرمت کا چہرہ بھی بھر گیا یہ کیا کیا میں تو تیار تھی اب پھر سے اس نے روحانسی آفاظ میں کہا ماں بدولت آپ کو خود تیار کریں گے اس نے آنکھ ونگ کر کے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا جو باہر جانے کے لیے پر تول رہی تھی خود تو ابھی تک تیار نہیں ہوئے مجھے کیا تیار کریں گے پلیز جلدی کریں نہ فلائٹ میس ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے جو حکم ملگا دل جریر سلطان اس نے اپنے گلے میں مجھوڑ ٹاول سے حرمت کا چہرہ ساتھ کیا وہ اس کے نئے نام دینے پر کھل کھلا کر ہسنے لگی لب یو زندگی اس نے خمار آلود آواز میں اپنا حال دل بیان کیا تم کچھ نہیں کہوگی اس سے پہلے کہ وہ روم سے باہر نکلتی جریر نے سوال کیا اس نے دو اٹے قدم لیا اور پیچھے موڑ کر جریر پر نظر ڈالی می ٹو مائی نوٹی ہزبیر یہ کہتے ہی وہ فوراں سے پیش درچ پاک سے کمرے سے باہر نکلی جریر اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا دو خوشبار دن انہوں نے کوئٹا میں گزارے ناز نے ان کی آو بھگت میں کوئی کسک نہ چھوڑی تھی کیسے ہیں جریر تمہارے ساتھ بہت اچھے بس اچھی ہیں یا بہت اچھے اپریس نے اسے شرارتی انداز میں پوچھا ہم بہت اچھے حرمت نے اسے جواب دیا پیار کرتے ہیں نا تم سے بہت زیادہ تم بھی کرتی ہو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا میں واقعی مشرق کی لڑکی ہوں جسے نکاح کے بعد اپنے محرم سے پیار ہو جاتا ہے وہ میرا بہت خیال رکھنے ہیں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں مجھے بھی وہ دھیرے دھیرے اچھے لگنے لگے ہیں تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا افرس اس کے دل میں جانے کیوں چوبن سی ہوئی یہ سب جان کر مگر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اسی طرح سوچنے پر بس اب تم بھی جلدی سے شادی کر لو اب تمہیں بھی تو میری لائن میں آ جانا چاہیے حرمت بولی نہیں ابھی نہیں پہلے بھائی کی پھر میری افرس نے اسے کہا حرمت پیام کی ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر لا چکی تھی ڈاکٹر نے اسے کھلے انداز میں باور کروا دیا تھا کہ اگر جلد یا جلد پیام کا بورن میرو ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو وہ اس کی جان کو خطرہ ہے زیادہ سے زیادہ چھے ماہ ان کی بات سن کر وہ پوری طرح سے ڈھائے چکی تھی میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی اپنے بچے کی زندگی کے لیے مجھے کچھ ہی کرنا ہے میں ماں ہوں اس کی اس نے نیا عظم دیے خود سے کہا آج اس نے واپسی پر اخبار خرید دیا تھا اور اب اپنے روم میں بیٹھی جاب کے ایڈز ایک رہی تھی خان کنسٹرکشنز کی جاب کے ایڈ اسے کافی پرگشش لگی اس نے صبح وہاں ہی جانے کا ارادہ گیا آج اس نے پریشی کو سکول نہیں بھیجا تھا یہی سوچ کر جانے اسے کتنا وقت لگ جائے اس لیے وہ خود ہی اخبار میں لکھے گئے ایڈریس پر پہنچی یہ بیلڈنگ شہر کے بیچو بیچ تھی بیلڈنگ بہت شاندار تھی کیا اسے یہاں جاب مل جائے گی اس نے دل میں سوچا تھوڑی دیر میں وہ پھر سر جھڑک کر بیلڈنگ کی طرف بڑی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہو گئی بیلڈنگ میں داخل ہوتے ہی انسانوں کی ایک حجوم نے اس کا استقبال گیا جو سب اپنے اپنی کاموں میں مصروف ادھر ادھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کے آلہ ترین کپڑوں سے اسے ان کی حیثت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا جو کہ اسے عجیب قسم کے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا اپنے پل پل بدلتے احساسات کو کابو میں کرتے ہوئے وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی جس کے دوسری طرف موجود لڑکی کے چہرے پر میک اپ کی ایک دویس چادر چڑھی ہوئی تھی جی فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں لڑکی کے چہرے کے ساتھ آواز میں بھی مغروریت اور چڑچڑا فن تھا جی وہ میں انٹرویو کے لیے آئی ہوں اس نے حیمد کر کے جواب دیا اوہو مقابلہ کافی مشکل رہے گا تمہارے لیے ابائے والی مخلوق اس نے تراشیدہ ابروچ کھا کر اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے تنزیہ لحظے میں کہا جی اس نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائیں انٹرویوز کل لیے جائیں گے سر کی ایک ایمپورٹن میٹنگ کی وجہ سے انٹرویو پوسپونٹ کیے گئے ہیں اس کی بات سن کر حرمت شکستہ قدم لیے وہاں سے باہر نکلی اپنے بچے کے لیے مجھے اس جاب کو حاصل کرنا ہی ہوگا چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے حریم اما بی اور پریشے دوسری کمرے میں سو چکی تھی حرمت پیام کے پاس تھی پیام بہت کمزور ہو چکا تھا اس کے چہرے کا پیلاپن حرمت کا دل دہلا رہا تھا کتنی بیبسوں میں کیا کروں تمہارے لیے اس کی آنکھوں سے آنسو روار تھے پیام دوائیوں کے زیرے اثر سو رہا تھا اس نے نرمی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اپنے لب رکھے اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ وہ انچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رو دے شاید اسی سے اس کے اندر کا غبار نکل جائے دل میں اپتا درد تحلیل ہو جائے مگر شاید یہ بھی قسمت کو منظور نہ تھا اس نے بے آواز روتے ہوئے لکڑی کی پرانی سی علماری کھولی جس میں اس کی ممہ کی پرانی شیفون کی بلیک کلر کی ساڑی رکھی تھی جو شاید اس کے پاپا نے گفٹ کی تھی انہیں جو انہوں نے آت تک سنبھل کر رکھی تھی حرمت نے بلاوز کھول کر دیکھا تو اس کی پیشانی پر ناغواری کی لکیریں اُبھلیں وہاں انٹرویو کے لیے ڈریس بھی تو وہاں کی شایانے شان ہونا چاہیے دل میں بھرے غبار کا خاتمے کے لیے اس نے آج اُلتا راستہ اپنانے کا فیصلہ لے لیا سچ کہتے ہیں غصے میں انسان کو جوش سے نہیں غصے سے کام لینا چاہیے کیونکہ غصے میں آ کر انسان کے ہوا سلب ہو جاتے ہیں اور اچھے برے کا فرق مٹ جاتا ہے غصہ انسان کی اکل کو کھا جاتا ہے اس نے روتے ہوئے وہ ساڑی پریس کر کے رکھی اور روتے روتے بستر کے کنارے لیٹے مہیں سو گئی تیرے نام سے محبت کی ہے تیرے احساس سے محبت کی ہے تم میرے پاس نہیں پھر بھی تمہاری یاد سے محبت کی ہے کبھی تم نے بھی یاد کیا ہوگا میں نے ان نامات سے محبت کی ہے تم سے ملنا تو ایک خواب سا لگتا ہے میں نے تیرے انتظار سے محبت کی ہے پھرات کی گہری خاموشی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی سب نین میں ڈوبے ہوئے تھے مگر اوزین کی آنکھوں سے نین کوسوں دور تھی اس کے والدہ نے ایک بار پھر اسے خبر نہ ہونے دی کہ اس کی چوکو لاوہ کی شادی ہو رہی ہے ورنہ وہ کبھی ایسے ہونے نہ دیتا جب اسے اپنے پیپرز کے بعد اس کی شادی کا پتہ چلا تو ایک پل کے لیے تو اسے لگا کسی نے اس کے جینے کی وجہ ہی چھنڈی ہو وہ کتنی ہی دیر پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا رہا ایسا لگا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر جائے گا وہ اپنے آپ کو تہی داما رہ جانے پر بے بسی کی آخری دہانے پر محسوس کر رہا تھا وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اس سے ملنے کی بے تابی بے قراری وہ سرشاری دھری کی دھری رہ گئے امیدیں کیسے ٹوٹ جانی ہیں ارمان کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں انسان جب ٹوٹتا ہے تو کیسے کرچی کرچی بھی کھڑتا ہے یہ اسے آج معلوم ہوا تھا بھل بھل بہتے ہوئے آنسو بھی اس کا غم ساتھ بہا لے کر جانے سے ناغام ہو گئے تھے زندگی جیسے اسی مقام پر رکھ سی گئی آج بھی وہ اسی مقام پر کھڑا تھا جہاں وہ اس سے الگ ہوئی تھی سارے خواب ساری توقعات دم توڑ گئیں کس قدر ظالم ہو تم میرے وعدے کا سرہ بھی پاس نہ رکھا ستم شوار ہو تم میں ہی تم سے غلط توقعات وابستہ کر بیٹھا تم میری متائے حیات تھی میرے جینے کا مقصد میری زیست کی خوشیاں تم ہی سے وابستہ تھی تم نہیں تو کچھ نہیں بہت سے کٹھے گزرے دل اور یادیں اسے اپنی طرف بولانے لگیں شاید اس میں اس وقت میرے دل کے نہا خانوں میں چھپیوی محبت کو سمجھنے کیلئے صلاحیت اور شعور نہ تھا مگر اس کا دل اس دل کا کیا کروں جو اسی کے نام کی مالا جبتا ہے کل ایک ایجنٹ سے ملاقات میں اس نے اپنی چوکو لاوہ کو ڈھوننے کیلئے کہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس آدمی کا میسج آیا سر جو ایڈر صاحب نے مجھے دیا تھا وہاں اب اس نام کے کوئی لوگ نہیں رہ دے مگر میں کوشش کر رہا ہوں سر جلد ہی پیشرفت ہوگی انشاءاللہ وہ انہی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اے چاند کی کرنیوں جاؤ نہ تم اس کو چھو کر آؤ نہ وہ کب کب کیا کیا کرتا ہے وہ جاگتا ہے یا سوتا ہے وہ کس سے باتیں کرتا ہے وہ شام کو کیسا لگتا ہے جب جاگے کیسا لگتا ہے تم چھپکے چھپکے جاؤ نہ میرے چاند کو چھو کر آؤ نہ وہ ابایا پہلے سب کی نظروں سے بچ کر آج آفیس کے لئے گھر سے نکل گئی اسے کسی بھی ہال میں یہ انٹرویو مس نہیں کرنا تھا اس نے ٹھان لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے آج وہ یہ جاب حاصل کر کے رہے گی وہ ابایا پہنے ہوئے بلڈنگ میں داخل ہوئی لڑکیوں کی لائنز لگی ہوئی تھی انٹرویو کے لئے ترہ ترہاں کی الٹرا مارڈرن لڑکیاں انچینزوں اور ٹاپ پہنے تراشیدہ بالوں سمیت وہاں موجود تھیں حرمت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو تسلی دی کل وہ آ کر اپنا نام لکھوا کر اس ریسیپنر سے التجا کر کے گئی تھی کہ شاید اسے حرمت پر رحم آیا تھا یا خدا کو کہ سب سے پہلے حرمت کو انٹرویو دینے کے لئے اندر جانے کو کہا گیا اس نے گہرا سانس لیا اور حیمت مجتمع کیے آج پہلی بار وہ کرنے کا فیصلہ لیا جو شاید وہ خود کے لئے تو کبھی نہ لے پاتی مگر اپنے بیٹے کے لئے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی بلیک آبایا پہلے کمپنی میں آئی تو تھی پھر ایک سائٹ پر جا کر آبایا اتارا اس کمپنی کا ہر کیمن شیشے کا بنا تھا اس نے اسی شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے کامتے ہاتھوں سے بیگ میں سے سرک لپسٹک نکال کر اپنے ہونٹوں پر لگائی ہائر ٹیلٹ سے اپنے بال آزاد کرتے ہوئے کمر پر بکھرائی آج وہ پوری طرح تیار تھی اس جاب کو حاصل کرنے کے لئے چاہے اسے اپنی عزت دعو پر ہی لگانا کیوں نہ ہو جو سب چاہتے تھے آج وہ اسی روپ میں آئی تھی اپنی باری پر انٹرویو کے لئے کمپنی کے مالک کے کمرے میں گئی دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے روم کے ہنڈل کو گھومایا میائی کمین سر اس نے اچازت چاہے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اندر تو آ چکی تھی مگر دروازے کے پاس کھڑی تھی وہ جو کوئی بھی تھا آفیس کی بیلڈنگ کے سترہ فلور پر کھڑا نظریں باہر کی جانب مرکوس کیے کھڑا تھا اس کی جانب اس کی پوشت تھی وہ تقریباً چھے پوٹ کو چھوٹا کسرتی جسامت لیے کسی برنڈڈ سوٹ میں ملبوس سگرٹس لگائے لمبے لمبے کش لیتا کسی گہری سوچ میں غرق تھا سر چند لمحے گزرنے کے بعد اس نے آواز دی اس نے مڑ کر دیکھا دونوں کی دنیا جیسے ایک پل کے لیے تھم گئی اور زیم کے دل کی دھڑکنے جیسے چند لمحوں کے لیے تھم گئی ایسے لگا کہ تفتے ہوئے سہرہ میں ایک لکھ برسات ہونے لگی جیسے اس کے ویران دل میں بہار کی آمد ہوئی ہو آج اس کی زیس کو جینے کا مقصد مل گیا ہو دونوں سانس رکے اپنی آنکھوں پر یقین کر رہے تھے اس نے تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی سلیو لیس بلاوز جس میں اس کے گورے بازو نمائع ہو رہے تھے شنگرفی گلابی لبوں پر گہری لپسٹک جو کبھی بھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھی نہ یہ ڈریسنگ وہ جو بیبسی کی تصویر بنی اپنی قسمت پر ماتم کناہ تھی کس حال میں وہ اس شخص کے سامنے آئی کیا سوچے گا وہ اس کے بارے میں مقابل نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی پل بھر میں اس کی غلافی آنکھوں کی پتلیاں اسے دیکھتے ہوئے ویران ہوئیں کپ کپاتے کٹاؤدار لب دودھیا لڑزتا مرمری بدن وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور پلٹ کر باہر جانے لگی اس کے کھلے بھورے سلکی بال کمر پر لہرائے جس سے اس کی بیعت پر بنا تل مقابل کو مسمرائز کر گیا اتنے پاس ہوتے ہوئے بھی کبھی اس نے یہ دیکھا نہیں تھا اسے ہاتھ لگا کر چھونے کے لیے دل پورے آب و تاپ سے مچر رہا تھا چھو کر دیکھے تو سی کہیں یہ اس کا خواب تو نہیں وہ سچ میں آج اس کے سامنے تھی یا اس کا خیال اس نے ایک ہی جس میں اس تک پہنچ کر اس کی کلائی تھامی اسے جانے سے رکا کہاں جا رہی ہو اس کی برسوں بعد آواز سن کر اس کا دل ڈوب کر اُبھرا چہرے پر شرمندگی کے آثار صاف جھلک رہے تھے یا اللہ اب یہ اور کتنی امتحان باقی ہیں اس نے دل میں ہی اللہ تعالی سے مخاطف ہو کر کہا کیا سوچے گا یہ میرے بارے میں اوزیم نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اس طرح ان کا آمنہ سامنا ہوگا اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا تھا دماغ میں بھی سوالات کی بہتات تھی کیبن کی ڈور پر ناک ہوا تو اوزیم نے اپنے بہتے جذبات پر بند باندھا اور کڑے مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے کلائی چھوڑی وہ ابھی بھی سختے کی کیفیت میں جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہی اپنے آپ ہی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی اوزیم نے ٹیشو پیپر اس کی طرح بڑھایا وہ سمجھی شاید آنسوں پہنچنے کے لیے دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے آنسوں صاف کر دی اس نے اپنے شوریدہ جذبات پر کابو پانے کی صحیح کی آنکھیں نہیں یہ پرنٹ صاف کرو جلدی اس نے غرمت کے لبوں پر لگی سرک لپسٹک کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا اسے دنیا جہان کی شرمندگی نے آن گھیرا خود کو وہ اس کے سامنے جلد کیا تھا گہرائیوں میں ڈکتا ہوا محسوس کرنے لگی اس نے جلدی سے رکڑ کر اپنے ہونٹ صاف کیے اس سے پہلے کہ وہ ٹیشو پیپر ڈس مین میں پھینک دیتی اوزیم نے وہ اس کے ہاتھ سے لے کر چلتا ہوا حرمت کے سرہ پیچھے ہوا اور چھپ کر وہ ٹیشو پیپر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا دونوں ہاتھوں سے اس کی ساڑھی کا پلو اٹھا کر اس کے شانوں کے گرد رکھا جس سے اس کا ادبرہنہ وجود چھپ گیا کیس کامل اس نے سب کو اندر آنے کی اجازت دی اوزیم نے کچھ سینئرز کا پینل بنایا تھا جو آج انٹرویو لینے والے تھے اور اوزیم خان خود آخر میں حتمی فیصلہ کرنے والا تھا سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی انہوں نے حرمت کو سامنے رکھی گئی کٹسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا خربت نے ایک بھی نظر اوزیم خان پر ڈالے بنا باعتماد طریقے سے اپنا انٹرویو دیا جبکہ اوزیم کی نظریں پل بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ بھٹکیں بلکہ اسی پر جم کر رہ گئیں نا جانے کیوں نگاہیں تھم رہی تھیں اس کے چہرے پر جمی رہیں کبھی چاند سمجھ کر کبھی چاند نہیں ہم اسے دیکھتے رہے تہزیب سے پر کبھی سوچا نہ تھا ان کا دیدار ہوگا اتنے قریب سے اسے دیکھتے ہوئے چند لمحوں میں اس کے دل نے یہ الفاظ ترطیب دے لالے مس پلیز آپ باہر ویٹ کریں سارے انٹرویوز لینے کے بعد انانونس کیا جائے گا کہ کسے اپائنٹ کیا گیا ہے وہ ایک آخری نگاہہ اوزیم پر ڈالتی بھی باہر نکل گئی باہر جا کر اس نے پھر سے ابایا پہن لیا اور ویٹ کرنے لگی باری باری سب کا انٹرویو لیا جا چکا تھا کچھ تیر بعد ہی ان سب کے نام انانونس کر دیئے گئے جن کو یہاں جا پر رکھا گیا تھا ان میں سے ایک نام حرمت کا بھی تھا اسے چپنی قسمت پر یقینی نہیں آ رہا تھا کہیں اس نے نہیں میری سفارش کی اس کے دماغ میں شک کا کھیڑا بلبل آیا وہ جانے کیلئے باہر نکل گئی روڈ پر چلتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پاس گاڑی کے ٹائروں کی چرچڑھاٹ کی آواز آئی اس نے مڑ کر دیکھا عزیم خان تھا گاڑی میں اس نے اندیکھا کیا راگے کو چڑنے لگی عزیم نے پھر سے اس کے پاس لا کر گاڑی روگی گاڑی میں بیٹھو اس نے سخت تیور سے اسے حکم دیا آپ کون میں آپ کو نہیں جانتی اور اجنبی کے ساتھ بھی کہنے ہی جاتی اس نے سردنہری سے کہا تیرا ہر انداز اچھا ہے سوائے نظر انداز کرنے کے میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو ورنہ اٹھا کر پٹک دوں گا اس بار انداز جا رہا نہ تھا عزیم نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اندر آ کر بیٹھ گئی شاہر کہا ہے تمہارا نظر ہنوز ونڈ سکرین پر مرکوز تھیں پہلا سوال ہی جان لیوہ ثابت ہوا تم سے مطلب جو شادی پر نہ آئے اسے شاہر سے کیا مطلب اس نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا جو بات پوچھنا اس کا جواب دو اس نے سگرٹ سلکا کر ہونٹوں میں دبایا اور کش لیتے ہوئے دھوان ہوا کے سپرد کیا حرمت بری طرح کھانسنے لگی یہ بیماری کب سے چمٹ گئی تم سے اس نے دانت پیسے ہوئے کہا جب سے تم نے چمٹنا چھوڑا اس نے حرمت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آخر کچھ نہ کچھ تو چمٹانے کیلئے ہونا چاہیے تھا نا تم نہیں تو یہ سہی باہر پھینکو اسے ابھی کے ابھی ورنہ مجھے اس سے پہلے کہ وہ پوری بات بولتی اور زیم نے درمیان سے ہی اس کا جملہ اچک لیا ورنہ تمہیں باہر پھینک دوں حرمت نے غصے میں آ کر سامنے پڑا ڈیکیوریشن پیس اٹھایا اسے مارنے کے لئے یہ کیا کر رہی ہو ابھی تک تمہارا پاگل پر نہیں گیا ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی ہو اور زیم نے گاڑی کی رفتار کو سلو کرتے ہوئے کہا یہ تم نے کیا بکواس کی تھی کہ میں تم سے چمٹتی تھی نہائی تھی کوئی جھوٹے اور وعدہ فرموش دوست ہو تو کوئی اپنی دوست کی شادی میں آنا کیسے بھول سکتا ہے حرمت نے اسے اپنی خوبگی کی وجہ بتائی عزیم اس کی بات پر خاموش رہا جب دل چڑھ رہا ہو تو آواز بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہی عزیم خان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اس نے سریڈنگ پر اپنی گریفت اور بھی مضبوط کی تاکہ خود کو کنٹرول کر سکے ایک اور بات مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے میری سپارش نہیں کی نہ اندر اس نے بلا ججک اپنے من میں آیا سوال کر ڈالا نہیں نہیں میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا اس نے معصوم سا چہرہ بنائے کہا ہاں ویسے اتنی بڑی کمپنی کے مالک کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن حرمت نے خود ہی نتیجہ اقص کرتے ہوئے کہا عزیم نے اس کے خیالات کی تصحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گھر کا ایڈرس بتاؤ ماضی جریر سلطان جس کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہیں اس کے کئی نئے دوست بن چکے تھے ان میں سے نائم نامی ایک دوست نے اسے باہر کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کی آفر دی کہ وہاں گیا تو اس کے دن بدل جائیں گے بے شک وہ آدھی سے زیادہ زندگی امریکہ اپنی خالہ کے گھر گزار کر آیا تھا مگر کبھی فیملی کے بنا اکیلا نہیں رہا تھا اور اب تو اس کے ساتھ اس کی محبت اس کی شریکہ حیات حرمت بھی تھی جسے دور ہونے کا وہ ایک پل کو بھی نہیں سوچ سکتا تھا مگر دوسری طرف اپنے بلپوتے پر کچھ کرنے کا جنون اپنی فیملی کو تمام آسائشیں فرام کرنے کا خواب اس نے بلاخر بہت سوچنے کے بعد بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا سب گھر والے اس بحث سے آگاہ ہو چکے تھے کہ جریر جوب کے سنسلے میں باہر جا رہا ہے میں ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتی اتنے سالوں بعد تو تمہاری باپ سے ہوئی تھی اور اب تم پھر سے جانے کی بات کرنے لگے انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر رندھی ہوئی آواز میں کہا میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد میرے لیے نہ سہی اپنی بیوی کے لیے تو رکو گے یہاں مگر تم تو اپنی نو بہاتہ بیوی کو بھی اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو اس نے ایک نظر حنمت پر ڈالی جو نظریں نیچے کیے خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اچھی خاصی جاب ہے یہاں بھلا اسے چھوڑ کر یہ پھر سے باہر جانے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تمہیں فائل سلطان نے اسے خشمی کی نگاہوں سے گھوڑتے ہوئے سخت لہجے میں باسپورس کی میرے برائٹ فیوچر کے لیے پلیس آپ سب مجھ سے خفا نہ ہوں پلیس مجھے اس وقت آپ سب کی سپوٹ کی اشت ضرورت ہے جریر نے التجایا لہجے میں کہا سب دھیرے دھیرے اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے جریر کمرے میں آیا تو خرمت کروٹ لیے چہرہ دوسری طرح موڑے بن آنکھوں سے شاید رو رہی تھی کیونکہ اس کی سسکیوں کی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی جریر اسے یوں روتا دیکھ سخت پیشما ہوا اپنی جگہ پر لٹ کر خرمت کو اپنی جانب کھینچ لیا اس سے پہلے کہ وہ اسے خود میں سموہ لیتا خرمت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دوری بنائی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی جائیے جہاں جانے کا شوق ہے آپ کو اس نے خونگی سے مو پھلائے ہوئے کہا زندگی اس نے اسے اٹھا کر اپنے اوپر گرایا اور اس کی کمر کے گریج سخت حسار بان دیا خرمت اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی چھوڑے مجھے یہ کہتے ہی اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی پہلے میری بات سنو پھر رہائی ملے گی تمیز کے دائرے میں بھی بات بتا سکتے ہیں اس نے ٹونٹ کی بھلا بیوی سے بات کرنے میں کیسی تمیز اس نے حرمت کے گال پر لب رکھے تو اس نے گھبرا کر آنکھیں مجھنے کیا یار زندگی تم ابھی بھی فرس نائٹ کی تہاں بلش کر رہی ہو وہ اسے بیٹ پر گرا کر خود اس پر جھکا پیچھے ہو جائیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنے میں آپ کی میٹھی بیٹھی باتوں میں نہیں آنگی اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ میں ناراض ہوں آپ سے یہ کہتے ہوئے اس نے ناکس گوڑی ارے یہی ناراضگی ہی تو دور کرنے کی کوشش میں ہوں اس نے خاموہ اور علود آواز میں کہا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اس نے روحانسی آواز میں کہا اوہو تو میری زندگی کو بھی مجھنا چیز سے محبت ہو ہی گئی آخر جو میرے بغیر رہ نہیں سکتی انسان کو اتنا خوش فہم بھی نہیں ہونا چاہیے خودی مفروضے قائم کرنا تو کوئی جناب سے سیکھے اس نے شوق انداز میں کہا یعنی کہ آپ کو ہم سے محبت نہیں اس نے سوالی انداز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ لیٹ کر سینے پر بازو باندھے ہوئے کہا نظریں ہنوز اپنی زندگی پر تھیں میں نے ایسا بھی نہیں کہا وہ جھٹ سے بھی نہ سوچے سمجھے بولی آگے گار وہ دن آ ہی گیا جس دن جریر کی فلائٹ تھی سب خاموش تھے جریر کی زد کے آگے سب اسے ائرپورٹ پر چھوڑنے کے لئے گئے سب سے پہلے وہ اپنے پاپا فائز سلطان سے ملا انہوں نے اسے گرے لگایا پھر حریم اور اپنی مما وشما سے ملا ان دونوں نے اسے پیار کے ساتھ سا دھیروں دھیر دعائیں دی آخر میں حرمت کے پاس آیا سب لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا اسے خود کے ساتھ لگائے اچھے سے محسوس کیا پھر اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑا اس کی نمی میں ڈوبی ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر کہا پلیز زندگی ایسے مت الویدہ کہو کہ میرا ارادہ بدل جائے اس نے ارتجائیہ انداز میں کہا تو بدل دینا اس نے فرمائش کی میری طاقت بنو حرمت میری کمزوری نہیں یہ آنسو ساتھ کرو جب بھی مجھے تمہاری یاد آئے میں وہاں ہر پل تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا چاہوں گا چلو مجھے اچھی سی سمائل دکھا دو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خاطر حج دی اس وقت دل کو عجیب سا اندیشہ لحق تھا اسے خود بھی اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا جریر اپنا سامان لیے اندر بڑھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا سب کے مرچائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی ایک بار تو دل اپنے پیسلے پر ڈگمگایا مگر پھر خود پر کابو پاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرائیا اور بائے کہا جواباً سب نے بھی وہی عمل دہرائیا ایک ماہ ہو چکا تھا جریر سلطان بیرون مولک گئے ہوئے اس دوران صرف ایک بار ہی اس کی کال آئی یہ بتانے کے لئے کہ وہ خیر و آفیت سے وہاں پہنچ جگہ ہے حرمت کے دن بوجھل اور بے کیف گزر رہے تھے اسے اپنی صحت میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی بار بار چکر آنا اور ویکنس فیل ہونا اس نے یہ بات اپنی ممہ حریم سے شیئر کی تو انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس چل کر چیک اپ کروانے کو کہا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے خوش خبری سنائی کہ وہ امید سے ہے ڈاکٹر کی بات سن کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا اور جریر تارشتہ اور بھی مضبوط ہونے جا رہا ہے بس اب جریر کی کال کا انتظار تھا کہ وہ اسے یہ خبر سنا سکے اور اس کی بھی تاثرات جان سکے کہ اس بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے وہ بے سبری سے اس کی کال کا انتظار میں تھی کچھ دنوں سے دل کو عجیب سی بیچینی نے گھیر رکھا تھا اس نے اپنی دلی کیفیل سے اپنی ممہ کو آگاہ کیا تو انہوں نے اسے تسلی دی کہ اس حالت میں طبیعت ناسازی نارمل سی بات ہے شام کا وقت تھا سب رات کے کھانے سے پارک ہوئے تو لان میں آگے فائز سلطان بشمہ حریم لان میں رکھی گئی کرسیوں پر براجمان تھے جبکہ حرمت وہاں بنی چھوٹی سی رہداری پر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہلکی پھلکی واغ کر رہی تھی اچانک فائز سلطان کے فون پر بیل ہوئی اور کوئی بار بار کال پر کال کر رہا تھا انہوں نے کال رسیب کی آپ جریر سلطان کے گھر سے ہیں دوسری طرف سے رسمی سلام دعا کے بات پوچھا گیا جی میں اس کا والد بات کر رہا ہوں فرمائیے آپ کو ان کے بارے میں خبر دینی تھی دوسری طرف سے ججتے ہوئے کہا گیا جو بھی بات ہے جلدی کہیں اب تو مجھے پریشانی ہو رہی ہے بتائیے جریر ٹھیک تو ہے کہاں ہے وہ خود بات کیوں نہیں کر رہا انہوں نے پیدر پہ تشویش بھرے لہجے میں ایک ہی لہجے میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی دراصل ان کی ایک حادثے میں ڈیٹھ ہو گئی اس نے بینا لگی لپٹی ہوئی اپنی بات کہہ دی یہ بات سنتے ہی فائز سلطان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خوش میں تو ہیں آپ انہوں نے لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں گھبرا کر کہا دراصل یہاں بم بلاس ہوا ہے جو بہت خطرناک نویت کا تھا اس حادثے میں شامل لوگوں کی مسک شدہ لاسوں کی شنافت کر پانا بھی بہت مشکل تھا ان کی باڈی کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی تھیں انہی کی بیس پر آپ سے بات کی جا رہی ہے مشما اور حریم دونوں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئیں تھیں ان دونوں نے دروازے میں گرتے ہوئے فائز سلطان پر نظر ڈالی جو اپنے دل پر ہاتھ رکھے لہراک اور زمین بوس ہوئے حرمت ابھی پوری طرح بات کو سمجھ نہ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے تایہ جان کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے پاس آئی اور معاملی کی سنگینی کو جانے کی کوشش کرنے لگی مگر کوئی سیرہ ہاتھ نہ آیا حرمت ایمبلنس بلواہ جلدی مشما نے ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کربزدہ آواز میں کہا آج پورے ساتھ دن ہو چکے تھے فائز سلطان کو گزرے ہوئے مشما کی بہن مغیرہ بھی امریکہ سے آ چکی تھی مشما تو حالت بیوگی میں اپنی صدبور بلائے بیٹھیں تھی اس وقت میں اس کی بہن نے اس کا بہت خیار رکھا اپنے شوہر فائز سلطان اور بیٹے جری دونوں کی موت کا سطمہ اتنا بڑا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ وہ اس بھری ہوئی قائنات میں بھی تنہا رہ گئی ہے حرمت تو غم سے نڈھال تھی ہر وقت جریر کے ساتھ بیتے ہوئے پل یاد کر کر کے روتی رہتی اکثر تو ڈپریشن میں متبلا ہوئے بے ہوش ہو جاتی ایسے میں حریم نے اسے تسلی دی کہ اسے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنا خیار رکھے اس کے پاس اس کے شوہر کی نشانی آنے والی ہے بھری جوانی میں بیوگی کا داغ لیے وہ بھی جس غم سے گزری ایسے ہی دکھ سے اب ان کی بیٹی بھی گزر رہی تھی اسے اس حال میں دیکھتے ہوئے ان کے دل میں ہول اٹھتے رہتے یہ پکڑو اپنا سامان وشما اور مغیرہ نے ایک سوٹ کیس میں ان کا کچھ ضروری سامان بھر کر دروازے کے قریب رکھا نکل جاؤ میرے گھر سے تم جیسی منحوس عورتوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں وشما نے زہر خند لہجے میں کہا یہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ہم کہاں جائیں گے حریم دفتن بھولی جیسی تم منحوس سی میرے بھائی جیسے دیور کو نگل گئی ویسے ہی تمہاری یہ بیٹی بھی منحوس ہے جس نے میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی بھی جان لے لی ایسا الزام مت لگائیں میری بیٹی پر یہ سب تو ہونا شاید مقدر میں لکھا گیا تھا میری بیٹی بے قصور ہے اس کے پاس آپ کے بیٹے کی نشانی ہے کچھ تو رحم کریں اس کی حالت پر حریم نے منت بھرے لہجے میں کہا وہ جو گمسم سی کھڑی ان کی باتوں کو سڑ چکائے ہوئے سن رہی تھی اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ بولی بس سہروں کی تار آنسو بہائے چلے جا رہی تھی صحیح کہہ رہی ہے وشما نکلو ابھی کہ ابھی یہاں سے مغیرہ تک کی طلق آواز بولی اس نے ان کے سامان والا سوٹ کے زوازے سے باہر پھینکا اور انہیں دھکے دے کر باہر نکالنے لگی حرمت نے اکاس پر ہی نظر اپنی ساس وشما پر ڈالی مگر انہوں نے چہرے پر کرخدگی سجائے ہوئے رخ دوسری طرح موڑ لیا حریم اور حرمت دونوں گھر سے باہر روڈ پر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کی اروانگی پر خالی نظروں ہی جمعے ہوئے کھڑیں تھیں ممہ اب ہم کدھر جائیں گے اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں نازابی بھی کوئٹا نہیں ہمارے یہاں آنے کے بعد پلکشیر بھائی نے انہیں اور افلس کو بھی اپنے پاس تم کی بلالیا تھا پتہ نہیں وہ گھر انہوں نے بند کر رکھا ہے یا سیل کر دیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ممہ آپ خالہ کو کال کریں بیٹا ان لوگوں نے ہمیں گھر سے کچھ لینے ہی کب دیا ہے جو میں کسی کو کال کروں سارے نمبر سے فون میں تھے اور فون انہوں نے لینے کا مکہ ہی نہیں دیا تم اپنے فون سے کرو ممہ وہ خاموش ہو گئی اب وہ نے کیا بتاتی کہ اس کے مرہوم شوہر نے اس کے فون سے سارے نمبر ڈلیٹ کر کے صرف اپنا نمبر ہی سیو کر دیا تھا اور حرمت نے بھی کبھی اس سے بات پر نہ تو کبھی اعتراض کیا نہ ہی احتجاج کیونکہ اس کے لئے اس کے شوہر کی خوشی کی زیادہ امیت تھی نہ کہ غیروں کی وہ دراصل میرے فون سے سارے نمبر ڈلیٹ ہو گئے تھے اس نے آدھا سچ اور آدھے جھوٹ کی ملاوت کرتے ہوئے ججکتے ہوئے کہا اب کیا کریں کہاں جائیں یا اللہ مدد انہوں نے ست کے دل سے اس رحمان و رحیم سے مدد مانگی حریم بیٹا بات سنو اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کر حریم اور حرمت دونوں نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا اممہ بھی آپ یہ اممہ بھی فائز سلفان کے گھر برسوں سے ملازمہ تھی اور ان کے گھر کی ہر چھوٹی سے لیکر بڑی بات سب سے بخوبی باقف تھی اگر برا نہ مناؤ تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی جی کہیے اممہ بھی حریم نے انہیں دیکھتے ہوئے مان بھر لہجے میں کہا مجھ غریب کا گھر بے شک تمہارے شایان شان نہیں مگر وقت سر چھپانے کے لیے برا بھی نہیں جب تک کوئی بند بس نہ ہو جائے تو میرے گھر رہ سکتی ہو اممہ بھی آپ نہیں جانتی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو ہمارے لئے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کی اس احسان کا بدلہ میں کس طرح چکاؤں گی اس نے ممنونیت سے پور لہجے میں کہا ہڈھ ہڈھ بس تم سے حریم اور حرمت دونوں اممہ بھی کے گھر رہنے لگیں اممہ بھی نے ایک بار پھر وشما کی شک نہیں ہونے دیا کہ حریم اور حرمت ان کے گھر رہتی ہیں چہر سے کافی دور تنگ گلیوں سے بامشکل ہوتا ہوا وہ اس کے گھر پہنچا اسلام علیکم ممہ دیکھیں ممہ آپ سے ملنے کون آیا ہے اتنے سالوں بعد حرمت کی چہتی ہوئی آواز سنی تو سب کام چھوڑے وہ کچن سے باہر نکلیں کون آیا ہے یہ کہا ہی تھا کہ سامنے کھڑے خوبرو شخص کو دیکھ کر پہلے تو چونکی اور پھر دوسرے لمحے میں ہی اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھیں اسلام علیکم خالہ جانی کیسی ہیں آپ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا بلکل ٹھیک انہوں نے بھی پیار سے اس کا شانت تپ تپاتے ہوئے کہا آؤ اندر چلو وہ ان دونوں کی ہمراہی میں اندر آیا حرمت چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی ناز آپی کیسی ہیں ٹھیک ہیں وہ اور افرس وہ بھی ٹھیک ہے خیر سے شادی شدہ ہو گئی اب تو وہ انہوں نے کہا جی اس کی شادی کر دی تھی اور تمہارے کتنے بچے ہیں خالہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو میں شادی شدہ لگ رہا ہوں کہ ان سے بھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہم لگ تو نہیں رہے کیونکہ شادی کے بعد آدھے سے لڑکے گھریلو ٹینشنز کی وجہ سے گنجے ہو جاتے ہیں مگر میرے بھانچے کے بال تو صحیح سلامت اور بہت پیارے ہیں اور ماشاء اللہ سے خود بھی بہت ہینسم ہے انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری بس کیا کریں خالہ آپ کے حسن نظر کا کمال ہے ورنہ بندہ خاک سار اس قابل کہاں کتنے عرصے بعد وہ اپنے پہلے والے اوزین کے روپ میں لوٹا تھا اور یہ سب شاید اس کی دلی مراد پوری ہونے کے باعث تھا کہ زندگی رہتے ایک بار وہ اپنی چوکو لاوہ کو دیکھ لے اور آج اس کی یہ حسرت اس طرح سے پوری ہو جائے گی اس کے بہموں گمان میں بھی نہیں تھا وہ اس وقت خود کو جیسے ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا پیام بستر پر تھا اور پریشی اس کے پاس بیٹھی اس کو اپنی سکول کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہی تھی حرمت نے کمرے میں آتے ہی ان دونوں کو پیار کیا اور اپنے کپڑے لیے واشنوں میں چلی گئی یہ باہر کس کی آواز آ رہی ہے میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں پھر تمہیں بھی بتاؤں گی پری پیام کو کہتی ہوئی اپنی چھوٹی سی پونیڈیل کو گھوماتے ہوئے باہر نکلی بابا اس نے پور مسرت لہجے میں چیختے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوزین جو حریم سے باتوں میں مہب تھا پریشے کو سامنے دیکھ کر حیران ہوا وہ بھاگتی ہوئے اس کے قریب آئی آؤ دیکھا نہ تاؤ چھٹ سے اس کے گلے میں اپنی ننی ننی باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی حریم بھی پریشے کو اس کو بابا کہنے پر حقا بکا رہ گئی پریشے بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو حریم نے اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا گرینی آپ کو نہیں پتا یہ میرے بابا ہیں اس نے اوزین کے گال پر کس کرتے ہوئے کہا اوزین نے انہیں اشارے سے منع کیا کوئی بات نہیں اسے کہنے دے میں ابھی پیام کو بھی بتا کر آتی ہوں کہ ہمارے بابا آ گئے یہ کہتے ہوئے وہ جس طرح آئی تھی اس سے دگنی تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی خالہ حرمت کا شاہر کہاں ہے اوزین نے بلا آخر دل و دماغ میں آیا سوال پوچھا سورج کی چمکتی ہوئی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتے ہی اس نے قسم سا کر مو پھیر کر داہنی طرف کروٹ ہو گیا اور پھر چندہائیو ہی نظروں سے دیوارگیر گھڑی کو دیکھا جہاں صبح کے دس بج رہے تھے اسی لمحے دروازہ کھڑنے کی آواز پر اس نے لیٹے ہی لیٹے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے افرس ہاتھ میں ٹریلیے اندر داخل ہو رہی تھی اٹھ جائیں بھائیہ ناشتہ کر کے پھر میڈیسن لینا ہے اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی کیسی میڈیسن مجھے کیا ہوا ہے حیرانی سے کہتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے کمبل سمیٹ کر وہ اس کے پاس ہی ٹریل رکھ کر بیٹھ گئی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی کیا ہوا ہے تم کیا کہہ رہی ہو مجھے کچھ سمن نہیں آ رہا وہ اٹھ جا تھا اس کے انداز سے ناز بھی اپریس کے پیچھے اس کے روم میں آئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سب بتاتی ہوں پہلے تم فریشوں کا ناشتہ کر لو اٹھو جلدی جاؤ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر بے دلی سے اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا واش بیسن پر جھک کر اس نے جون ہی چہرے پر تھنڈے پانی کے چھنٹے مارے اس کے ذہن میں جھماکہ سہ ہوا اور کل والا واقعہ دھیرے دھیرے اس کے سوئے ذہن میں بیدار ہونے لگا چوکو لاوہ اس نے چونکر خود کو شیشے میں دیکھا اور پھر باہر آ کر وہ وارڈروپ کی طرف بڑھا اور جو بھی سوٹ اس کے ہاتھ لگا اسے نکال کر واش روم کی طرف دوبارہ بڑھ گیا لیکن اسے دیکھتے ہوئی ناز نے سرد سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا کیا کرو یا تم عزیم تمہاری طبیہ ٹھیک نہیں ہے پہلے ناشتہ کر کے دبا لے لو میں تمہیں اس حالت میں کہیں جانے نہیں دوں گی کچھ نہیں ہوا مجھے میں بلکل ٹھیک ہوں تم بس مجھے ابھی کے ابھی آپ کو کسی سے ملوانا ہے اس کا لہجہ بیک وقت زدی اور علجہ ہوا تھا تم بلکل ٹھیک نہیں ہو عزیم تمہیں یاد بھی ہے کل تم جب گھر واپس آئے بخار سے کس طرح تپ رہے تھے ایسی حالت یا تو بہت دکھ میں ہوتی ہے یا پھر وہ سب چھوڑے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے اس نے پر جوش لہجے میں کہا افرس اور ناس دونوں نے اس کے لہجے میں چھائی ہوئی خوشی بہت خوبی محسوس کی وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرنے لگی ایسا کیا بتانا ہے جس سے میرا بیٹا اتنا خوش دکھائی دے رہا ہے انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا مام آپ بھی سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی بتا بھی دو مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا مام حریم خالہ اور غرمت مل گئیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر کہا کیا واقعی انہوں نے حیرانگی اور خوشی دونوں کی ملی جلے جذبات سے کہا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور تم مجھے جلدی سے ان سے ملوانے کیلئے لے جاؤ جی ماما آپ ریڈی ہو جائیں پھر چلتے ہیں وہ دونوں ان کے گھر میں آئے تو حریم اور ناز ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں برسوں بعد پھر سے مل کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا حرمت بھی ناز سے ملی تو انہوں نے اسے بھی خوشدلی سے اپنے گلے لگایا حرمت کو حریم کے ساتھ یہاں اس طرح رہتے دیکھ ناز نے پریشانی سے پوچھا تم لوگ یہاں اس طرح کیوں رہ رہے ہو جریر کہاں ہے اور تم لوگ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں انہوں نے اپنے من میں اٹھتے ہوئے سوالات بلاخر پوچھ لیے حریم نے اپنی بہن کا آسرہ ملتے ہی اسے خود پر بیدے ہوئے لمحوں کے بارے میں سب تفصیل سے بتا دیا وہ بھی حرمت کی سہالت کو دیکھتی ہوئی آپ دیدہ ہوئیں پریشے ازیم اور ناز کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تو پری ان سے ملو یہ بھی آپ کی گرینی ہے اسلام علیکم اس نے خوب بنا سمار کر مٹھی آواز میں کہا والیکم اسلام انہوں نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی بابا آونا آپ کو بھی اسے ملواتی ہوں وہ باہر نہیں آسکتا نا بیمار ہے وہ ازیم کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی حرمت نے جب اس کی بات پر غور کیا تو غصے سے اس کے پیچھے لپکی جو ازیم کے ساتھ تیزی سے کمرے کا دروازہ عبور کر چکی تھی یہ کیا کہا تم نے ابھی اس نے پیشانی پر برڈ ڈالے کڑے تیور سے اسے جواب طلب کیا جواب دو اسے گھڑتے ہوئے کہا بابا کہا اور کیا بکواس نہ کرو ورنہ کھینچ کر دوں گی تمہارے مو پر ایک اور اس نے خود اوزیم نے اسے پر ہاتھ اٹھانا چاہا جیسے اوزیم نے راستے میں اچھک لیا کیا کر رہی ہو اتنی کیوٹ سی پرنسس کو بھی کوئی مارتا ہے کیا پریشے جو اپنی ماں کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے آنسو برسانے لگی تھی اوزیم نے اسے اپنی گوت میں لیتے ہوئے کہا خبردار جو میری پرنسس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور پریشے کے گال پر پیار کیا ماما گندی ہیں بابا اچھے ہیں اس نے اوزیم کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے زور سے جکڑ لیا فضول مت بولو پری یہ تمہارے بابا نہیں ہے نیچے اترو اس نے درشت لہجے میں کہا بس بھی کرو چوکو میرا مطلب ہے حرمت اس کے گلے میں اسے یہ لفظ فس فس کر لگلا ورناروانی میں شاید وہ اسے اتنے عرصے بعد اس کے مقصود نام سے بلا دا تو جانے وہ کیسا ریاکٹ کرتی تم میرے بچوں سے دور رہو یہ کیا کہہ رہی ہو اس نے سر دلہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اس نے پریشے کو گل سے نیچے اتارا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا مام آپ رکھیں گی یہاں ہاں بیٹا میں یہاں ابھی ہوں اور رکھوں گی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں یہاں سے کیوں کیا ہوا بس مام آفیس میں ضروری کام ہے شام کو ملتے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا اسے اس کمپنی میں آتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسے باس کی سیکریٹری کی حیثے سے رکھا گیا تھا مگر اسے ایک ورکر نے بتایا کہ باس کا مین گھر اور بزنس ترکی میں ہے وہ وہیں گئے ہوئے ہیں اور ایک ہفتے کے لیے آج ان کی واپسی تھی وہ اپنے نئے باس کے آنے سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی مگر پریشے کو سکول چھوڑنے کے چکروں میں پھر تھوڑا لیٹ ہو گئی تیز تیز قدموں سے چلتی وہ باس کی کیون کی طرح بڑھ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ٹکراؤ فلزہ ریسیپشنسٹ سے ہو گیا جسے دیکھ کر خلاف عادت آج اس کے چہرے پر ناغواری نہیں پھیلی تھی وہ بلکل سنجیدہ اور سپارٹ نظروں سے اپنے سامنے کھڑی فلزہ کو دیکھ رہی تھی جو تنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی شروع دن سے ہی فلزہ کو اسے نہ جانے کیوں خداواستے کا بیر تھا تمہیں نہیں لگتا کہ تم آج پہلے ہی دن کچھ زیادہ لیٹ ہوئی ہو کلائی پر بنی گھڑی دیکھتی فلزہ بولی انداز چکتا ہوا تھا اور فلزہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ میری باس بننے کی کوشش کر رہی ہیں اسی کے انداز میں بول کر اس کے پاس نے نکلنے کی کوشش کی جسے اس نے راستے میں ہائل ہو کر ناکام بنا دیا حرمت نے بھی اس معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خود کو مضبوط کر لیا تھا مس فلزہ بولو مجھے کمپنی میں میری ایک ریپوٹیشن ہے تمہاری طرح گری پڑی حیثیت کی مالک نہیں ہوں میں ایک ایک لفظ ور زور دے کر وہ ناغواری سے بولی کمپنی میں کس کس کی کیا ریپوٹیشن ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس کمپنی کے باس کی اسسسٹنٹ ہوں تو میری حیثیت ایک ریسیپشنس سے تو کافی زیادہ بہتر ہوئی اب ہٹو سامنے سے ورنہ باس سے تمہاری شکایت لگا کر چھوٹی بھی کروا سکتے ہوں آج اس کا اندازی بلکل الگ تھا اپنی عزت و انا کو مجرور کرنے والے کا موہ توڑ دینے کا اچھے سے ہنڈر رکھتی تھی تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو اور تم کیا مجھے کمپنی سے نکلواؤگی ارے تمہیں تو میں باس سے آج ہی کہہ کر نکلواتی ہوں بس دیکھتی جاؤ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی اس میڈل کلاس لڑکی کو اٹھا کر بیلڈنگ سے ہی باہر پھینک دے فلزا تلخ لہجے میں گویا ہوئی ابھی تم نے میری حمد اور میری حیثیت دیکھی ہی کہاں ہے میس فلزا تنفر سے کہتی وہ سرچھٹک کر اس کے پاس سے آگے بڑھ گئی جبکہ غصے سے کھولتی فلزا نے گردن گھما کر اپنے آس پاس نسلیں دڑائیں فلور پر موجود تمام سراب اپنی جگہ رکھ کر ان دونوں کا دلچسپ ڈراما دیکھ کر لطف اندوس ہو رہے تھے کھڑے کیا ہو سب یہاں کوئی ڈراما نہیں چل رہا جاؤ اپنا کام کرو وہ غصے سے چلا کر بولی تو سب اپنی حسی زبط کرتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے فلزا کو شدید سبکی محسوس ہوئی وہ دلی ہی دل میں اسے اس کی آقات یاد کروانے کا ارادہ باند چکی تھی اس نے حیرانی سے پوچھا جی باس تو کافی دیر کے آ چکے ہیں جاؤ اب جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو تم بھی میرے ساتھ چلو حرمت نے در کے مارے ماہا سے کہا پتہ نہیں کیسے باس ہوں گے اس نے سوچا پہلے ہی دن لیٹ آنے پر بیزیتی نہ کر دیں اس نے دل ہی دل میں سوچا ارے باس کوئی جن تھوڑی نہ ہے جو تمہیں کھا جائیں گے پھر بھی تم چلو نہ ماہا میں بھی بس تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں اندر سر نے ایک فائل منگوائی ہے وہ لے کر آ رہی ہوں تم جلدی جاؤ یہ نہ ہو سر سچ میں خفا ہو جائیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھی جانے کے لیے میں سے ایک بات کہوں ماہا رازداری سے اس کے کان کے قریب آتے ہوئے بولی کیا باس شدید قسم کے ہینڈ سم ہے اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا بہت ہی فضول ہو تم ماہا ویسے بھی مجھے اب دنیا میں کسی بھی قسم کے ہینڈ سم مرد سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے تیوری چڑھا کر بیزاری سے کہا اور باس کی کیون کے باہر نوک کیا یس روپ دار آواز میں جواب آیا وہ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی سامنے ہی باس کی چیئر پر عظیم کو براجمان دیکھ کر حیران ہوئی تم سر میہائی کمین اس سے پہلے کے حرمت کچھ بولتی مہا فائلز لے کر اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگی یس اس کے جواب پر وہ بھی اندر آئی اور فائلز اس کے میز پر رکھنی سرگی کیانی انڈسٹریز اور ہادی گروپ آف کمپنیز کی فائل ہیں ٹھیک ہے یوں میں لیڈ نا جی سر وہ مدب اندازہ میں سر چکائے ہوئے ایک آخری چڑھتی ہوئی نظر حرمت پر ڈال کر باہر نکل گئی جی تو مس حرمت ون بھی کھو چکا ہے اس آفیس میں آتے ہوئے کیا کام کیا ہے آپ نے اس نے سپارٹ لہجے میں سوال کیا یہ شاید ابھی تک اس دن کی میرے رویے کی وجہ سے ناراض ہے جو اس طرح خروس بن کر بات کر رہا ہے مگر میں اس ماملے میں کسی کی بھی مدافلت برداشت نہیں کروں گی اس نے دل پر پختہ عزم کیا ہوتا ہے ناراض تو ہو جائے اس نے سر جھٹک کر دل میں کہا مراقبے میں کیوں چڑی گئی کچھ پوچھا ہے آپ سے مس حرمت اس نے ابرو چکاتے ہوئے سوالی انداز میں کہا جی جی سر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی آپ جس آفیس میں کام کر رہی ہیں اس کی بلڈنگ کا کلر کیا ہے جی اس نے فقط نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی مجھے اپنے سوال کو دھرانے کی عادت نہیں آئندہ سے جب بھی میرے کیبن میں آئیں کان اچھے سے کھول کر آئیں آئی بات سمجھ میں اس بلڈنگ کا کلر سر سفید نہیں نہیں سر بلو اس نے سوچنے کے انداز میں کہا اس فلور تک آنے میں کتنی سیڑھیاں چڑھتے ہیں اس نے ایک اور سوال پوچھا سر حرمت نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا آتو وہ اسے پاگل کر کے چھوڑے گا جانے کانسا بدلہ لے رہا ہے مجھ سے اس جلے دل سے سوچا مس حرمت اب آپ لپٹ سے نہیں سیڑھیوں سے بلڈنگ کے باہر جائیں گی اور باہر جا کر پہلی بلڈنگ کا رنگ دیکھ کر رنگ یاد کریں گی اور پھر سیڑھیوں کی تعداد بھی آ کر مجھے بتائیں گی Your time start now اس نے ہاتھ میں موجود پین کو ٹیبل پر رکھ کر پوچھت ریوائیون چیئر پر ٹکائی Go اسے اپنی جگہ پر بدھ بنی ساکھ کھڑی دیکھ اس نے درشت لہجے میں کہا وہ ہڑ بڑائی اور تیز قدموں سے چلتے ہوئی باہر نکل گئی اگر اس فلزہ کی بچی نے مجھے یہاں سزا بگرتے ہوئے دیکھ لیا تو میری درگت بنا دے گی کیسے پھڑیاں مار رہی ہیں میسے کے باس سے کہہ کر اسے مزا چکھاؤں گی اور اب خودی وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگی اللہ ہی پوچھے تمہیں عظیم خان عرف مفن وہ بھی شاید شدید قسم کا جلا ہوا اس نے خودی کو مخاطب کیے ہوئے غصے میں جل کر کہا اپنا کام پورا کیے ہوئے وہ کچھ دیر بعد پھر سے اس کے کیمن میں تھی سر بیلڈنگ کا کلر گری ہے اور 302 سیڑھیاں ہیں اس نے سر چکھائے ہوئے کہا اور اپنے آگے پڑا ہوا لیپٹاپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا یہ فائلز میں جتنا ڈیٹا ہے سارا ٹائپ کر کے اس لیپٹاپ میں سیو کروں میں اسے حیرت زیادہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا نہیں تو آپ کے فرشتے یہاں پر آپ کام کرنے آئی ہیں تو کام ہی دیا جائے گا جلدی سے سارا کام ختم کریں مجھے لیٹ بلکل پسند نہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا وہاں نکلنے لگا اور ہاں کام میں مسٹیکس کی کوئی گنجائش نہیں مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے سرد مہری سے کہتا ہوا وہ وہاں نکل گیا آیا بڑا مجھے یہ نہیں پسند مجھے وہ نہیں پسند اس نے اس کے جاتے ہی اس کی نکل اتاری اور خود ہی اپنی کیفیت پر ہس دی جانے کتنے دنوں بعد وہ یوں ہاسے تھی کیون ائر کنڈیشن ہونے کی وجہ تھنڈا تھا اسے شدید گرمی میں سکون ملا مگر چند لمحوں میں ہی اس کی طبیعت میں یاسیت کھل گئی یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بچے گرمی میں ہوں گے عزیم اس نے فون پر اپنی مام کا جگ مگاتا ہوا نمبر دیکھا تو فوراں کال رسیب کی اسلام علیکم مام مالیکم اسلام عزیم میری ترکی کی واپسی کی ٹکٹ کروا خیریت مام اس نے پریشانی سے پوچھا اچانک یوں واپسی کا پروگرام کیوں مات کا فون مجھے آیا تھا اس نے بتایا کہ تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں مجھے ان کے پاس جانا ہے مگر اس بیوکوف نے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ کو پریشان کر دیا اس نے غصے سے جنجلاتے ہوئے کہا اسے کچھ مت کہو اس کی غلطی نہیں اس نے پہلے تمہیں ہی کال کی تھی مگر تم نے کال رسیب نہیں کی اس لئے اس نے مجھے کال کر کے بتا دیا ٹھیک ہے مام پھر میں سب کی ٹکرز کنفرم کرواتا ہوں نہیں نہیں تم اور افرس ادھر ہی رکو میری ان سے فون پر بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلکل ٹھیک ہیں مگر تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے انہیں دیکھے بغیر تسلی نہیں ہوگی اس لئے صرف میں ہی جا کر ہو آتی ہوں اب یہاں تمہاری ضرورت ہے حریم اور حرمت کو وہ لوگ بھی کیا کہیں گی کہ بہن اتنے ارسے بات ملی اور پھر سے چھدی گئی تمہاں کی چکر لگاتے رہنا دیکھ لینا انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو انہوں نے اسے کہا جی مام میں دیکھ لوں گا اس نے انہیں تسلی دی ماما دیکھو بابا آئے ہیں پریشے کی کھلکھلاتی آواز سن کر کچن سے باہر آئی مگر پری کی پھر سے اسے بابا کہنے پر تیوری چڑھے پری اس نے اسے تیز آواز میں روکا وہ ڈر کر اوزیم کی اوٹ میں چھپ گئی اور اس کی ٹانگ کو مصبوطی سے جھکڑنے کے انداز میں پکڑ لیا اوزیم نے ابرو چکا کر اسے دیکھا وہ غصے میں پیر پٹختی ہوئی وہاں سے اندر چلی گئی اما بھی ابھی کام سے ہی واپس نہ لونٹی تھی حریم جائے نماز بیچھائے نماز ادا کر رہی تھی پری اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی پیام بستر پر دراز سا اس کی سیاہ آنکھوں میں اوزیم کو دیکھ کر چمک اوھری اوزیم بستر پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے گیا اس کا چھوٹا سا کمزور سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگوٹے سے اس کی ہاتھ کی پشت کو سہلانے لگا کیسے ہو آپ اوزیم نے نرمی سے اسے پوچھا ٹھیک ہوں آپ سارا دن بستر پر لٹے لٹے تھک نہیں جاتے اس نے سوالی انداز میں پوچھا اس نے اسبات میں سر ہلایا ممہ کہتی ہے تم آرام کرو بس اسی لئے لٹا رہنا ہوں اٹھنا ہے اوزیم نے پوچھا جی اس نے جلدی سے کہا اوزیم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا کہیں وہ یوں ہی بٹھا دیتا تو وہ کمزوری کے باعث گری نہ جاتا اس لئے اس نے پیام کو اپنے پاس بٹھا کر اس کی گال پر پیار کیا یہ کیا بابا آپ بھائیہ سے ہی پیار کر رہے ہیں مجھے نہیں پریشے نے مو پھلا کر خوبگی سے کہا آپ بھی ادھر آو اس نے پریشے کو بھی دوسری تھائی پر بٹھایا آپ کے لئے کچھ لائیا ہوں کھاؤگے جی دونوں جھٹ سے بولے اوزیم نے ان کے آگے پیزا کا ڈبا کھول کر رکھا اوزیم نے پیام کو بسر پر تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا پریشے بھی بسر پر بیٹھ گئے تو دونوں نے پیزے کا ایک ایک پیس اٹھایا اور کھانے لگے کیسا ہے اوزیم نے پوچھا یمی پری نے مزے لیتے ہوئے بھرے ہوئے موں سے کہا تھینکیو بابا پیام بھی پریشے کی دیکھا دیکھی اسے بابا کہنے لگا بھلا اپنے بابا کو بھی کوئی شکریہ کہتا ہے اوزیم پیام کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا پیام کی پپڑی زیادہ لبوں پر مسکراہت بکھری پرمہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ وہ تیسے قدموں سے چلتے ہوئی ان کے قریب آئی پیام اور پریشے کے ہاتھوں سے پیزا کا پیس لے کر باکس میں پٹھ کے انداز میں رکھا کس نے کہا تھا یہ سب لانے کے لیے میرے بچوں کی آتیں بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم کہ میں ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتی وہ تلک لہجے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑا کا انداز میں زور سے بولی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں اس وقت تم سے کوئی بھی بات کرنا فضول ہے الجی رہو اپنے انہی دماغی خرافات میں وہ بھی سردماری سے کہتا ہوا فوراں وہاں سے محسے میں نکل جانے لگا تو آخری نظر پیام اور پریشے کے چہروں پر ڈالی جو مو لٹکائے ہوئے تھے اس نے گہری سانس لی اور اپنے غصے کو کم کیا پھر چلتا ہوا واپس ان دونوں کے پاس آ کر رکا ان دونوں کی پیشانی پر پیار بھرا لمس چھوڑا تمہاری ممہ کا نہ علاج ہونے والا ہے کرتے ہیں اس کا بھی کوئی بندو بس تم دونوں ٹینشن نہ لو بابا ہے نا نپٹ لیں گے تمہاری ممہ سے بھی ان دونوں کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے حرمت اس کی بے تکی بات پر سر چھڑک کر کمرے سے باہر نکل گئی تم دونوں پیزا کھا اور مجھے بتاؤ جب کل میں اپنے بچوں سے ملنے آؤں تو کیا لاؤں ہر جمعہ کو عزیم سب ورکرز کو ہاف دے دیتا آج مسجد جمعہ میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر آیا تو افرس ڈائننگ ٹیول پر دوپہر کا کھانا لگا رہی تھی آئیے بھائی مل کر کھانا کھاتے ہیں اس نے ایک نظر اپنے خوبرو بھائی پر ڈالی جو نماز جمعہ کی مناسبت سے آج بلیک کلر کی برینڈڈ شلوار کمیز پہنے ہوئے تھا بھائی آپ کا موبائل کہاں ہے وہ جو بیٹھنے لگا تھا اپنے سائٹ پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمایا یہ کیا سائنٹ موڈ پر ہے نماز پڑھنے میں ڈسٹرمنس نہ ہو اس لیے لگایا تھا اس نے لاؤڈ بڑھایا بھائی بھائی ایک منٹ ابھی بیٹھے گا من اس نے اوزیم کو بیٹھنے سے روکا کیوں کیا ہوا مجھے آپ کی ایک پک لینے ہے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب چھوڑو رہنے دو اس نے منع کیا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس لگ میں دیکھنا یہ پکچر دیکھتے کیسے لڑکیاں مرمٹتیں ہیں میرے بھائی پر اس نے لہجے میں تفاقر لیے مسکراتے ہوئے کہا مجھے کسی کو بھی زندہ مارنے کا کوئی شوق نہیں اس نے بیزاری سے کہا ایسا کوئی لٹا سیدھا کام کرنا ہے تو واپس کرو میرا فون اس نے افریس کے ہاتھ سے اپنا فون واپس لینا چاہا بھائی پلیز اس بار اس نے پلیز کو ذرا کھینچ کر منت بھرے انداز میں کہا اچھا لو یہ کیا مو پر بارہ بجائے ہوئے ہیں افریس نے گھری ڈالتے ہوئے کہا اوزیم خان اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکر آیا افریس نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا اور فوراں سے بیشتر وہ تصویر فیس بک پر اوزیم کی آئی ڈی پر اپلوڈ کر دی اور فون ایک طرف رکھ کر دونوں نے کھانا شروع کر دیا ابھی چند پل نہیں گزے کے فون پر آتی ڈھیروں ڈھیر نوٹفیکیشنز نے اوزیم کی توجہ اپنی جانے مبزل کرائی اس نے کھانے سے ہاتھ رو کر فون آن کیا تو کومنٹس پڑھ کر اس کے سرخ خود سفید رنگت خون چھلکانے لگی چہرہ غصے سے لال انگارے کی مانت دہکنے لگا کیا ہوا بھائی افریس نے حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھا وہ کچھ ٹائپ کرنے لگا چند لمحوں کے بعد اس نے فون افریس کی طرف بڑھایا بس اسی وجہ سے میں ان سوشل میڈیا کے خرافہ سے دور رہتا ہوں افریس نے فون پکڑ کر دیکھا جہاں ڈھیروں ڈھیر تاریفوں کے میسیج تھے وہاں ایک میسیج تھا برینڈڈ سوٹ پین کر صرف تصریفی کھینچوائی ہے یا جمعہ بھی پڑھا ہے جس پر اوزیم نے اسے رپلائی کیا ہوا تھا میرے عمال کی نگرانی کرنے کے لیے کرامن قاتبین مقرر ہیں آپ اپنے عمال پر توجہ دیں میں کسی کو بھی کوئی جواب دینے کا پابل نہیں با بھائی کیا قرارہ جواب دیا ہے مزہ آ گیا افریس ہس کر بولی ساتھی ایک اور نوٹفیکیشن آئی وہاں اوزی میری جان غزب ڈھا رہے ہو اس سٹائل میں کومل یہ کومل تو وہی ہے بھائی وہ آپ کی یونی فیلو وہ میک اپ کی دکان اوزیم نے اس کے ہاں سے فون لے کر وہ پک ڈلیٹ کی اصل مسئبت کی جڑیے تصویر ہے اسے ہی ڈلیٹ کر دوں تو بات ہی ختم آئندہ اس طرح کی فضول حرکت مت کرنا اس نے کھانا مہیں چھوڑا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تم سے ایک بات شیئر کرنی تھی افریس کمرے کی دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بیٹ پر بیٹھی ہوئی افریس کو دیکھ کر کہا جو ہاتھ کو سلا رہی تھی جی بھائی کیا بات کرنی ہے آپ اندر آئیے نا افریس نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو دروازے کے درمیان میں کھڑا کسی ششو پنج کی کیفیت میں مبتلا لگ رہا تھا وہ اسے اس قدموں سے چلتا ہوا آیا اور کمرے میں موجود ٹو سیٹر سوفے پر بیٹھ گیا سر جکائے بات کو آغاز کرنے کا سیرہ تلاش کرنے لگا بیٹ پر بیٹھی افریس منتظر نظروں سے اسے دیکھتی ہاتھ کو بیٹ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈالتی بیٹ سے اتر کر اس کے پاس سوفے پر آ بیٹھی آپ پریشان ہیں بھائی اپنے ہاتھ اس کے باہم جڑے ہوئے ہاتھوں پر رکھ کر اس نے نرمی سے پوچھا ارے نہیں یار بس تمہیں ایک بات بتانی تھی اور صبحوں کے اپنے رویے پر سوری بھی کرنے تھی میں کچھ زیادہ ہی روٹ ہو گیا تھا صبح پھر دھیرے سے مسکرا دیا اس کے فکر مند ہونے پر نہیں بھائی سوری کی کوئی بات نہیں غلطی میری ہی تھی میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہ پک اپلوڈ کر دی تھی اچھا چھوڑے اس بات کو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کچھ لمحے بعد جب وہ بولا کہ لہجہ سنجیدہ اور ٹھوس تھا کیسا فیصلہ وہ الجی تھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں پر کس سے پروانی سے اس کے موں سے نکلے لفظ پر عظیم نے حیرانی سے اسے دیکھا اوہ مائی گاڈ آپ واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی خوشی سے کھل کلاتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہس دیا اگر تم نہیں چاہتی تو نہیں کرتا شادی انداز ہرکا پھلکا تھا ایسا ظلم تو اب مجھ پر بلکل نہ کریں اللہ میرا تو خواب ہے آپ کو دلے کے ڈریس میں دیکھنا جو میں اپنی بہن کی پسند کا پہنے والا ہوں مگر ایک شرط ہے افرس نے چانک کر اسے دیکھا کیا مطلب میں ان ٹیپیکل دیسی دلوں کی طرح شیروانی وغیرہ نہیں پہن سکتا اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا تو کیا پہنے کا ارادہ ہے مسٹر کول کا وہی جو میری ڈریسنگ ہے سوپے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے سکون سے پشت لگا کر بولا بلکل عجیب و غریب نمونہ لگیں گے آپ عزیم اس کی بات سن کر کہکا لگا کر ہسا تو اس کی انتاز پر اچھا چلیں یہ بتائیں لڑکی کون ہے افرس نے پوچھا تم اسے جانتی ہو کیسے چانک کر پوچھا جسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا اب زیادہ پوہیلیاں نہ بجھوائیں صحیح سے نام بتائیں اس خوش نصیب لڑکی کا جس سے میرے اتنے چہیتے بھائی کی شادی ہونے والی ہے خوش نصیب یا بدنصیب بائیں عبر کو سوالی انداز میں انچا کیا بدنصیب کیوں بھلا خوش نصیبی ہوگی وہ لڑکی جسے آپ جیسا کیرنگ انسان شوہر کے روپ میں ملے گا اس کا نام ہے حرمت جو بقول تمہارے خوش نصیبی سے میری بیوی بنے گی حرمت واؤ بھائی میں بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے اگر ایسا سچ میں ہو جائے تو وہ پھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جائے گی مبارکو بھائی دیکھئے گا میں آپ کی شادی کس دھونگ دھام سے کرواتی ہوں وہ اس کے کندھے سے لگتے ہوئے بولی اچھا یہ دھونگ دھام تب ہوگا جب دلن صاحبہ راضی ہوں گی عزیم نے بتایا کیوں کیا ہوا اسے اس نے حیران نظروں سے سے دیکھتے ہوئے پوچھا ابھی میں نے اسے اس نسلے میں بات ہی نہیں کی چوکو لاوہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے ڈریگن کتنا ہر وقت مو سے آگ کی گولے اگلتی ہے عزیم نے آج کل اس کا لہجہ اور انداز آنکھوں میں یاد کرتے ہوئے کہا میں بات کرتی ہوں اسے ویسے بھی مجھے بھی ملنا ہے اسے نہیں تم اسے کوئی بھی بات مت کرو وہ تمہیں لائٹلی لے لے گی ایسے ہی میری وجہ سے میری بہن کی بیزتی ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگے گا تم ممہ سے بات کرو وہ خود ہی خالہ سے بات کریں گی اور کسی کی نہیں خالہ کی بات تو ضرور سنے گی تم ممہ سے بات کرو میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں اپنی شادی کی خود بات کرتے ہوئے اچھا لگوں گا بھلا اس نے مسکراتے ہوئے او کو کھینچ کر بولا چلیں ٹھیک ہے اپنے بھائی کے لیے یہ بھی سہی ممہ کو واپس آنے دیں پھر میں ان سے بات کروں گی یاد سے کر لینا وہ اٹھ کر وہاں سے جاتے ہوئے بولا ڈانٹ وری بھائیہ کر لوں گی آج اتوار کا دن تھا آفیس سے چھٹی ہونے کے بائیس وہ آج گھر ہی تھی آفیس میں عظیم اور حرمت کے آپسی تعلقات بلکل باس اور انپلائے والے تھے کام کے معاملے میں وہ بہت ڈسپلن تھا اور باقی سب سے بھی ہی امید رکھتا تھا اس ایک ماہ میں اس نے اس ڈوبی ہوئی کمپنی کو نئے سیرے سے بہت اچھے سے سٹینڈ کر لیا تھا مگر وہ بلا ناغا آفیس سے فراغت کے بعد ان کے گھر ضرور آتا اور کچھ نہ کچھ ضرور لاتا حریم منع کرتی رہ جاتی مگر وہ ان کی ایک نہ سنتا حرمت نے آج سارے ہفتے کے کپڑے دھونے کے ارادے سے انہیں ہی کٹھا کیا اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہلے ٹب میں پانی اور واشنگ پالڈر ڈال کر اس میں بھگو دیئے اب وہ ساتھ ساتھ کچھی مٹی سے بنے ہوئے سہن کی صفائی بھی کرنے لگی کہ باہر دستک کی آواز سن کر جھاڑو چھوڑ کر دروازہ کھوڑنے کے لئے اٹھی تم نہینے دو حرمت میں دیکھتی ہوں تم کام نبٹالو حریم نے اسے کہا اور خود دروازہ کھولا باہر ہی محلے کی کچھ خواتین تھیں جو ادھر ادھر جھک کر اندر جھانگنے کی کوشش کر رہی تھی کیا ہوا بہن حریم نے ان سے پوچھا وہ نہیں آیا آج ان عورتوں میں سے ایک نے دیکھے اور چھپتے ہوئے انداز میں کہا کون حریم نے حیرانی سموئے ہوئے لہجے میں پوچھا ارے وہی گاڑی والا جو روز روز گھر کے چکر لگاتا ہے آج کل سب سمجھتے ہیں تیری بیٹی نے کوئی نیا امیر مرغا پھسایا ہوا ہے حریم پر تو ان کی بات سر پر لگی اور تلموں پر بوجی یہ کیا بکواس کر رہی ہو حریم نے ان کی بے تکی بات پر جھرا کی امہ بھی کہاں اس جس نے اتنے سالوں سے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی تم لوگوں کی وجہ سے اس محلے کی بدنامی ہو ہمیری کتن گوارہ نہیں امہ بھی کے کہتے ہوئے سب مل کر نکالیں ان گھنکی پوٹنیوں کو اس گھر سے باہر ورنہ وہ بھی نکل جائیں ان کی وجہ سے ہماری بیٹیاں بھی بدنام ہوں گی حریم نے ان کی اگلی بات سنے بغیر ہی دروازہ زور سے ان کے موہ پر بند دیا اس سے زیادہ اور کچھ سننے کی ان میں سکت نہ تھی انہیں نے مڑ کر حرمت کی طرف دیکھا جساکھ کھڑی بنجر آنکھوں سے بے جان مورت کی طرح اپنی ذات کو عراضہ ہونے کا سوگ بنا رہی تھی حسبہ معمول وہ اپنے وقت پر آفیس آج چکا تھا پاس پڑے فون کو اٹھا کر کان سے لگایا مس حرمت کو اندر بھیجیے سر مگر وہ تو جی مس مہا کیا وہ تو تیل می کوئی سر وہ ابھی ابھی گھر کے لیے نکلی ہیں ان کی مدر کی کال آئی تھی ان کے بیٹے کی حالت کچھ ٹھیک نہیں اور زیم نے اتنی سی بات سنتے ہی فوراں اپنی جگہ سے اٹھا اور کار کی کیز لیے تقریباً بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکلا حرمت گھر پاہنچ چکی تھی پیام کی حالت دیکھ کر اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے وہ اسے اپنے شانے کے ساتھ لگائے باہر روٹ تک آئی اور رکشہ کی تلاش کرنے لگی ہسپیکال میں جانے کے لیے پاس ہی ایک گاڑی آ کر رکھی فرنڈ سیٹ کا دور کھولتے ہی سپارٹ لہجے میں بولا گاڑی میں بیٹھو وہ اس کی بات کو نظر انداز کی ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نظریں دڑھانے لگی یہ وقت تمہاری فضول کی اکڑ دکھانے کا نہیں اس سے پہلے کے پیام کو اللہ نہ کرے کچھ ہو فرنڈ گاڑی میں بیٹھو ورنہ میں تمہیں اس سے چھن کر لے جاؤں گا اگر تم نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو تو جلدی سے چلو وہ پیام کی خاطر بیٹھ گئی اور سلامتی کی دعائیں پڑ پڑ کر اس پر پھونکتی رہی جب تک وہ لوگ ہسپتال نہیں پہنچ گئے اوزن نے ریش ٹریمک کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کا سفر دس منٹ میں تیہ کیا یہ تم کون سے ہسپتال لے آئے ہو ہمیں سرکاری ہسپتال جانا تھا یہ تو پرائیویٹ ہے حرمت نے پریشانی سے کہا اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اوزیم خان نے اس کے ہاتھوں سے پیام کو لیا اور پیام کی کیس ہسٹری کی فائل لیتے ہوئے فوراں ڈاکٹر کے کیمن کی طرف دوڑ لگائی ڈاکٹر پلیز پہلے اس کا چیک اپ کریں دیکھیں اسے کیا ہوا ہے اس نے تیزی جی کہا ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے اور فائل لے کر اپنے پاس رکھی انہوں نے اوزیم کو باہر رکھنے کے لیے بولا تو وہ باہر آ گیا جہاں حرمت اسی کی انتظار میں کھڑی تھی کیا کہا ڈاکٹر نے اس نے بیچینی سے پوچھا ابھی چیک اپ کر رہے ہیں دیکھو کیا کہتے ہیں کیا ہوا ہے پیام کو میں نے پہلے بھی نوٹس کیا ہے کہ وہ بہت ویک ہے مگر تمہارا رویہ دیکھ کر پوچھ نہیں پایا وہ خاموش رہی کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آ گئے اوزیم فوراں ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا جی ڈاکٹر میرا خیال ہے کہ ان کو ٹرانسپلانٹ سجیسٹ کیا گیا ہے مگر ابھی تک وہ نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کی یہ حالت ہے اگر ان کا وقت رہتے ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے ان کے بلڈ کینسر ہے اور ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اوزیم نے حیرانگی سے ڈاکٹر سے کہا حرمت کیا یہ سب سچ ہے اس نے تحیر آمیس لہجے میں اسے پوچھا ڈاکٹر اپنی بات مکمل کیے وہاں سے چلے گئے حرمت نے سر چکائے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے آنسو بہہ کر فرش پر گرنے لگے اس کے آنسو فرش پر گرتے دیکھ اوزیم کے دل کو کچھ ہوا اس سے پہلے کے مزید نایاب موتی فرش کی زینت بنتے اوزیم نے اپنی ہتھیلی پر انہیں چن لیا اور مٹھی بند کی جیسے سارے کائنات کا خزانہ اس میں چھپا ہو اس نے ذرا سی بد احتیاطی کی تو وہ ریت کی مانت اس میں سے فسل نہ جائے حرمت نے اپنی آنکھیں ساف کی اور پیام کو دیکھ میں اس کے پاس جانے کے لئے اندر بڑھ گئی اس کے اندر جاتے ہی اوزیم نے مٹھی کھولی اس میں مجود انمول کتروں کو اپنے لبوں سے چھو لیا اوزیم خان نے پیام کے لئے ایک پرائیویٹ روم لیا تھا اس کی وہی ٹریٹمنٹ کی جا رہی تھی پھر وقت تو اس کی حالت میں صدھار آ چکا تھا مگر بکول ڈاکٹر کے یہ وقتی ٹریٹمنٹ ہے اوزیم حرمت اور حریم تینوں اس وقت ڈاکٹر کے روم میں مجود تھے جی ڈاکٹر اب آگے کیا کرنا ہوگا اوزیم نے پوچھا پیشنٹ کے سبلنگز میں سے ہی ڈونر ارینج ہو جاتا ہے اکثر اس کے لئے سیمپل لے کر ٹیشیوز میچ کرنے ہوں گے ڈاکٹر آپ پلیز ہم سب کے سیمپلز لینے اور جس کسی کا بھی میچ کریں آپ پلیز جلدہ جلد علاج شروع کریں حرمت اس کی بات سنکر فاران اپنی جگہ سے اٹھی چیر کو دھکیل کر پیچھے کیا اور تنفن کرتی ہوئی باہر نکل گئی اوزیم نے اپنی خالہ حریم کی طرف حیران نظرن سے دیکھا انہوں نے شانج کہے جیسے انہیں نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے وہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے تسلی دیتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ اس نے کرخط لہجے میں سوالی انداز سے پوچھا کس سے پوچھ کر یہ علاج شروع کروا رہے ہو میں نے تمہیں اجازت دی اسے امروچ کا کر تنے نقوش لیے اسے گھورتے ہوئے کہا میں تم سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتا وہ سپارٹ لہجے میں بولا وہ کس خوشی میں پیام میرا بیٹا ہے اس کے بارے میں میں ہر فیصلہ لینا میرا کام ہے تم اس معاملے سے دور ہو آئی بات سمجھ میں وہ مجھے بابا کہتا ہے اسی حق سے میرا بھی اتنا ہی حق ہے اس پر جتنا کہ تمہارا اوزیم نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا مگر سچائی یہی ہے کہ تم اس کے بابا نہیں مت بھولو اس بات کو اس نے بھی زہر خند لہجے میں جواب دیا تمہیں ہمارے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں یہ میرا اور میرے بیٹے کا آپسی معاملہ ہے اس نے مجھے جس محبت سے بابا کہا ہے میں اس کا مان کبھی نہیں توڑوں گا اس حیثیت میں ناتے میں اپنا حق اور فرض نو نو نبھاؤں گا مگر میں تم سے ایک پیسہ بھی لینے کی روہ دار نہیں مجھون میرے بیٹے کو تم سے بھیگ میں کچھ نہیں چاہیے سمجھے تم وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر سخت انباز میں بولی پیام سے زیادہ اس وقت تمہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے جو موہ میں آئے بولے جا رہی ہو کیا پیام میرا کچھ نہیں لگتا کیا تم میری کچھ نہیں لگتی کیا تم دونوں کو میں اسی حال میں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں کیا خاموشی سے یوں ہی تمہاری بیبسی کا تماشا دیکھوں بیٹھ کر یہی چاہتی ہو تم اگر اس معاملے میں ایک لفظ بھی بولی تو مجھ سے بورا کوئی نہیں ہوگا یہ بات کان کھل کر اچھے سے ذہن نشین کر لو وہ قریب رکھے گملے کو پاؤں سے زوردار ٹھوکر اصید کرتا ہوا وہاں سے نکلا گملہ دو حیصوں میں ٹوٹ کر گر چکا تھا اور اس میں مجود مٹی اردگرد پھیل دے اس بکھری ہوئی مٹی کی طرح اسے اپنے زندگی بھی بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی ناس آج ہی ترکی واپس لٹی تھی ممہ بھائی ہسپٹل گئے ہیں اس نے انہیں بتانا مناسب سمجھا وہ کیوں انہوں نے پریشانی سے پوچھا ممہ حرمت کے بیٹے پیام کی طبیعت ٹھیک نہیں اسے لے کر بھی وہ کافی ارجے ہوئے ہیں ان دنوں کیوں کیا ہوا پیام کو ممہ یہ تو مجھے نہیں بتایا بھائی نے تم نے پوچھنا تو تھا اسے بس ممہ بھائی کو پریشان دیکھ کر حوصلہ ہی نہیں ہوا ان سے پوچھنے کا میرے پیچھے تم نے اس کا خیار رکھا بہت بہت شکریہ میری پیاری بیٹی کہا انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسا دیا ممہ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے یہ تو میرا فرض ہے آپ کی غیر موجودگی میں بھائی کا اور گھر کا خیار رکھنا اس کی غلافی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کیا ہوا انہوں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر پیار سے پوچھا ممہ آئی لوو یو سو مچ اس نے نم لہجے میں کہا ممہ بھی تم سے بہت پیار کرتی ہے انہوں نے اپنے پوروں سے اس کے آنسوں پہنچے ممہ آپ نے اور بھائی نے کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں مجھے کچھ بھی نہیں یاد کہ میرے ماں باپ کون تھے جب سے ہوش سنبھالا بس آپ کو ہی اپنے ماں باپ کے روپ میں پایا سچ میں ممہ اگر میری حقیقی ماں بھی ہوتی تو وہ بھی شاید مجھے اتنا پیار نہ کرتی جتنا آپ کرتی ہیں آپ ضرور میری کوئی نیکی کا سلہ ہیں یا خدادات دوہوہ اس نے ممنون لہجے میں کہا اگر بابا مجھے میری شادی پر نہ بتاتے تو مجھے کبھی نہ پتا چلتا کہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں جس دن تم پیدا ہوئی اسی دن تمہارے والدین کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی فلک نے بتایا تھا کہ تمہارے والد ان کے اچھے دوست تھے بس جاتے ہوئے وہ تمہاری ذمہ داری انہیں دے گئے تو وہ تمہیں یہاں میرے پاس چھوڑ گئے میرے پاس بیٹا تو تھا مگر بیٹی کی کمی تھی جو تم نے پوری کر دی آئندہ کبھی بھی کوئی اُلڈی چیدھی سوچ اپنے دماغ میں مت لانا تم میری ہی بیٹی ہو آئی بات سمجھ میں انہوں نے پیار بھرے انداز میں سزنش کی اور اوزیم بھی تم سب کچھ جانے کے باوجود بھی تم سے کتنا پیار کرتا ہے اس نے کبھی بھی تمہیں محسوس ہونے دیا کہ تم اس کی زگی بیان نہیں اس نے ڈپڈپائی نظروں سے نفی میں سر ہی لیا بھائی تم اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی ہر بات بھی مجھ سے شیئر کرتے ہیں اوہاں ممہ ایک ضروری بات یاد آئی اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا انہوں نے حیرانگی سے پوچھا پلیز ممہ مان جائیے گا اس نے منت بھرے انداز میں کہا بات تو بتاؤ پہلے منوانے کا کیا چکر ہے انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں اس افسار کیا ممہ بھائی حرمت سے وہ تھوڑا بولی اور پھر تھوڑا سا رکی پوری بات بتاؤ افرس بھائی حرمت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کیا انہوں نے اچھے بے سے انہیں دیکھا اس نے اس بات میں سر ہلایا ممہ پلیز مان جائیے نا اس نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر انہیں منانے کے لئے کہا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مگر کہیں وہ یہ سب اپنی دوست کی ہمدردی میں آ کر تو نہیں کر رہا آخر کار انہوں نے دل میں امڑنے والے سوال کو الفاظ کا روپ دے دیا نہیں مام مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے شاید بھائی اسے پسند اس نے ڈڑتے ڈڑتے ججکر کہا اگر عظیم کی حرمت میں کوئی انٹرسٹ تھا تو اس نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا ممہ بھائی نے ابھی بھی آپ سے کچھ نہیں کہا انہوں نے اپنی بات انڈرائٹ پلی آپ سے کہنے کے لیے میرا سہارا لیا انہوں نے مجھے ہی کہا کہ میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ حریم خالہ سے اس انسلے میں بات کریں عظیم نے حرمت سے پوچھا نہیں ممہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے آپ ہی خالہ سے ڈرائٹ بات کریں ٹھیک ہے میں موقع دیکھ کر بات کروں گی حریم سے اوہ ممہ آپ کتنی اچھی ہیں وہ ان کی بات سنن کر فرطے مسرد سے ان کے گھلے لگ گئی بس حرمت آپ کا بلڈ سیمپل پیام سے میچ تو کر گیا ہے مگر آپ تو خود انیمیا پیشنٹ ہیں آپ میں تو خود خون کی کمی ہے آپ یہ نہیں کر سکتیں ڈاکٹر نے حرمت کو دیکھتے ہوئے کتنی لہجے میں کہا میرا میچ نہیں کیا میرا لینے حریم ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی نہیں میڈم آپ کا میچ نہیں ہوا مگر وہ کچھ کہتے ہوئے اچانک رکے مگر کیا ڈاکٹر پاس بیٹھے ہوئے عزیم نے سوالیاں نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کا میچ کر گیا ہے آپ ہیلڈی ہیں اس لیے آپ دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں عزیم خان نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بھی نہ کہا آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ آپ میں سے گودہ انجیکٹ کر کے پیشنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا اس آپریٹ کے بعد آپ کو بھی مکمل ریسٹ کی ضرورت ہوگی کافی احتیاط کرنی ہوں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ آپریشن کی تیاری کروائیں میں تیار ہوں عزیم خان نے ٹھوس لہجے میں کہا حرمت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا مگر عزیم اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز برد رہا تھا ناز بھی ہسپٹل آ چکی تھی حریم اور حرمت دونوں سے ملی پھر پیام سے خالہ جانی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے حرمت نے نرم نگاہوں سے ناز کو دیکھتے ہوئے کہا مجھے بھی تم سے کچھ بات کرنی ہے مگر پہلے تم بتاؤ نہیں خالہ جانی پہلے آپ بتائیں اس نے اسرار کیا آپ دونوں ہی پہلے میری بات سنیں حریم نے ان دونوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا عزیم آپریٹ کے لیے چلا گیا ہے کیا دونوں کے موں سے بے سختہ بیک وقت نکلا دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں خالہ جانی مجھے آپ سے یہی بات کرنی تھی مفن میرا مطلب ہے عزیم پیام کو ڈونر دے رہا ہے اور میری بات نہیں مان رہا آپ دیکھنے کیا کرنا ہے آخری بات پر اس نے اپنی انگیاں چٹکھاتے ہوئے سر جھگا کر کہا حرمت اللہ پر بھروسہ رکھو اور پیام اور عزیم دونوں کے لیے دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے ہم تینوں مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ عزیم خان کے پاکستان کا ٹور کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا اس نے سوچنے کے انداز میں پریشانی پر لکیروں کیوں مسلطے ہوئے پھر سوچ انداز میں کہا ہم اماد نے یک لفظی جواب دیا اور لیپٹوپ پر جھکے ہوئے اپنا کام اکاؤنٹس کا ڈیٹا پھر سے ایک بار ریچیک کرنے لگا تم نے بھی اس عزیم خان کے ساتھ رہتے رہتے اس کی ہی روح ہمائل کر گئی ہے جب بھی دیکھو اسی کتنا کام میں مصروف اس نے دنزیا لبو لہجے میں کہا اماد نے لیپٹوپ بند کرتے اپنی نظریں اس کی جانی مرکوز کی ہم اس نے گہری سانس لی جی اب فرمائیے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پیوست کرتے ہوئے کہا میڈم جی ان کی غیر موجودگی میں سب کام مجھے ہی سنبھالنا ہے ذمہ داری ہے میری ان کے آنے پر جواب دے ہوں گا اور دوسری بات آپ کو ہم جیسے غریب غربہ لوگوں میں کیا توجہ ویسے اگر آپ ایک اشارہ کریں تو جان بھی حاضر ہے آپ کے لئے اس نے فوراں سے ٹرون بدلتے ہوئے ذرا شوخ لہجے میں کہا فضول بگواس کروالو جتنی بھی ہو سکے تم سے اس نے اپنے ہیر سٹیل کو ایک قعدہ سے جھٹکتے ہوئے مگرورانہ انداز میں کہا مجھے دو ٹکے کے گھٹیا ڈائلاؤز کبھی بھی امپریس نہیں کر سکتے سمجھے تم وہ یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی ہاں دو گھڑی تم سے بات کیا کر لی اپنی اوقات نہ بھلا کرو ہم پور پیپل وہ ہونٹوں کو گول گھوماتے ہوئے تلک لہجے میں بولی وہ گیمن سے باہر نکننے لگی تو اماد نے برک رفتاری سے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کا باہر جانے کا راستہ روکا یہ کیا بتمیزی ہے وہ اس کی حرکت پر جنجلا کر تیز آواز میں بولی ہٹو راستے سے اس نے اس کے شانے سے دھکیر کر پیچھے ہٹانا چاہا اور اگر نہ ہٹوں تو وہ بھی آج اپنی زد پر ڈٹ گیا لگتا ہے تم مجھے ابھی ٹھیک سے جانتے نہیں کہ کون ہوں میں اس نے مسکراتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا کومل کومل گردیزی ہوں میں میرے پاپا کی ایک کال پر تم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے تمہارا نام و نشان تک نہیں ملے گا کسی کو ڈھوننے سے بھی آئی بات سمجھ میں سب سمجھ میں آتا ہے میری تمہاری طرح آنکھوں سے اندھا اور دماغ سے پیدل نہیں ہوں میں اماد نے یہ کہتے ہوئے اس کی نازل سی گمر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا تمہاری اتنی حمد کومل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اماد نے چابق دسی سے اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لیا نا 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 مس کومل اپنے ان کومل ہاتھوں پر اتنا ظلمت کیجئے یہ دل برداشت نہیں کر پائے گا اس نے کومل کا وہی ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے کمار زدہ آواز میں کہا اس کی انگلیاں کومل کو اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی چھوڑو مجھے ورنہ اس نے اپنی پوری قوت لگائی خود کو اس کی گرفت سے آسات کروانے کے لیے ورنہ کیا اماد نے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہا بے شک وہ کتنی ہی بولٹ کیوں نہ تھی مگر پہلی بار وہ کسی لڑکے کے اتنا قریب تھی اوزیم سے وہ کتنا بھی فری ہونے کی کوشش کرتی تھی مگر وہ کبھی بھی اس پر توجہ نہیں دیتا تھا اور اس سے دور بھاگتا تھا مگر اماد کو یہ اتنا قریب دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا اماد نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بلکل قریب ترین کیا اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو ظلسا رہی تھی کو ملنے کبوتر کی طرح آنکھیں زور سے میزنی اماد نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا وہ گرتے گرتے بچی اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اماد تم سے پیار کرتا ہے اور جس سے پیار کیا جائے اس کی عزت اسے اپنی جان سے بھی عزیز ہوتی ہے وہ دن دور نہیں جب تم خود مجھ سے اپنی محبت کا اطراف کرو گی اس نے سپارٹ لہجے میں کہا دیکھ لو خواب جتنے دیکھنے ہیں کیونکہ ایسا حقیقت میں تو ہونے سے رہا وہ زہر خان لہجے میں تنفر سے بولی میں صرف اور صرف عزیز خان سے پیار کرتی ہوں اور شایر شادی بھی اسی سے ہی کروں گی وہ انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی اماد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھتا چلا گیا وہ ناقابل یقین آنکھوں سے سامنے مشینوں میں جکڑے ہوئے بے حصوں حرکت پڑے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں سانس لیتے ہوئے اس نیم بھی ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی ایک طرف اس کا بیٹا تھا تو دوسری طرف اس کے بچپن کا دوست دونوں ہی اس کے زندگی کی اہم ترین شخصیات کل کا کامیاب آپریشن ہونے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ چکا تھا مگر ابھی بھی وہ دوائیوں کے زیرے اثر نیم بھی ہوش تھے اسے جریر سلطان کی یاد آئی سب کچھ تو آپ میرا اپنے ساتھ لے گئے میرا چین و سکون میرا حیمت حاصلہ آپ کے بغیر یقین مانئے میرا کچھ بھی نہیں اس دنیا میں اگر ہمارے بچے نہ ہوتے تو میں بھی کب کی آپ کے پاس آ چکی ہوتی آپ مجھے تنہا یہ ذمہ داریاں سونک کر خود کہاں چلے گئے اس نے درگوں حالوت میں کربزدہ آواز میں کہا جو مشکل سے ہی اس کی خود کے کانوں نے سنا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن لمحے منظر سب پوری جتیات سے زندہ ہو کر رہ گئے تھے چوکو لاوہ اس کی بھاری شدید دوائیوں کے زیرے اثر وہ جھل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی خرمت نے چونکر اس کی طرف دیکھا اس نے اپنا کنولر لگا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا خرمت نے حیران نظروں سے اسے دیکھا آخر وہ کیا چاہتا تھا اس نے دل میں سوچا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچوں گی شاید اب تک میرے ساتھ جتنے بھی واقعات بیچ چکے ہیں ان کے باعث میں اسے بھی غلط سمجھ رہی ہوں وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہوئی وہیں کھڑی رہی تم نے جو کیا میں اس کا احسان نہیں اتار سکتی مگر کیا وہ نکاح زدہ آواز میں ہمت مجتمع کیے بولا اس علاج پر جتنی بھی رقم خرچ ہوئی ہے وہ سب میں چکا دوں گی عزیم نے اس کی بات سنکر کرب سے آنکھیں موندیں کچھ توکف کے بات بولا پہلی والی بات جو تم نے کہی اس کا بدلہ تم اتار سکتی ہو حرمت نے اس کی بات پر غور کیا کچھ دیر پاہ یاد آتے ہی بولی وہ کیسے بس تمہاری ممہ جو تم سے بات کہیں ان کی بات مان جانا سمر لینا میں نے جو کیا تم نے ہاں کہہ کر اس کا بدلہ چکا دیا کس چیز پر ہاں اس نے کشم کشمے مفتلا ہوتے ہوئے اسے پوچھا وہ تمہیں وہی بتائیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا بجائے کہ میں بتاؤں اس نے بند آنکھوں سے ہی اپنی بات کہی وہ روم سے باہر نکل گئی پیام اور عزیم دونوں کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے ڈاکٹر نے ان دونوں کو ابھی صاف سترے محول میں رہنے کی ترغیب دی کیونکہ ذرا سی بھی انفیکشن ان کے لیے مزر ثابت ہو سکتی تھی حریم اور ناس دونوں ڈاکٹر سے ابھی ابھی مل کر آئیں تھی حریم جس جگہ تم لوگ رہتے ہو وہ جگہ پیام کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں اتنی مشکل سے تو پیام ٹھیک ہوا ہے ہمیں مزید کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے انہوں نے ناسہانہ انداز میں کہا ٹھیک کہا آپا آپ نے حریم بولی ایسا کرو تم سب ہمارے گھر شفٹ ہو جاؤ مگر آپا اس سے پہلے کہ حریم کچھ کہتی حریم ہم سب پہلے بھی تو ایک ساتھ رہتے تھے اب کیا مسئلہ ہے مجھے ذرا بھی علم ہوتا نا کہ بیو وشما تمہارے ساتھ ایسا برطاؤ کرے گی تو میں کبھی بھی تمہیں اور حرمت کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑتی بس آپا شاید یہ سب ہونا بھی مقدر میں لکھا تھا انہوں نے تھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا بس اب مجھے دوسری کوئی بھی بات نہیں سننی تم اپنا سامان لے آؤ گھر سے پھر ہم سب ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے آپا اور بہت بہت شکریہ وہ فرطے جذبات سے ان کے گلے لگی ناز نے بھی اس کے گدھ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا حریم مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے حریم کے پیچھے ہٹتے ہی ناز نے کہا جی بتائیں آپا کیا بات ہے وہ دراصل وہ کہتے ہوئے رکی آپا ایسی کونسی بات ہے جسے کہنے سے پہلے آپ اتنا ہچ پچا رہی ہیں کہیے نہ کیا بات ہے حریم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا حریم دیکھو برا مت ماننا نہیں آپا آپ کہیے کیا پہلے کبھی میں نے آپ کی کسی بات کا برا منایا ہے جو اب مناوں گی میں چاہتی ہوں کہ عزیم اور حرمت کا نکاح کر دیں حرمت کے ساتھ ساتھ پیام اور پریشے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں حریم نے حیران نظروں سے انہیں دیکھا آپا کیوں کیا ہوا میری صلاح اچھی نہیں لگی آپا آپ نے یہ سوچا میری لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی بچوں کو بھی باپ کا سایہ میسر ہو جائے گا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تم حرمت سے پوچھ لو پہلے جی آپا میں بات کروں گی اس سے ناز اور افرس دونوں پیام اور عزیم کے پاس ہسپتال میں رکی تھیں جبکہ حریم اور حرمت دونوں گھر آئیں تھیں پہلے تو حرمت نے وہاں جانے کی نفی کی مگر پھر حریم نے اسے سمجھایا کہ امہ بی کے محلے والے اب انہیں وہاں سے مزید زلیل کر کے وہاں سے نکالیں گے ہمیں خود ہی وہاں سے عزت سے نکل جانا چاہیے مگر امہ ہم جب غلط نہیں تو ہم کیوں نکلے وہاں سے اس طرح ہمارے وہاں سے نکلنے سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم ہی غلط تھے حرمت تم سمجھتی کیوں نہیں یہ دنیا تن تنہہ عارت کو جینے نہیں دیتی اور ایک سب سے اہم بات جو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں اور آپا چاہتے ہیں کہ تمہارا اور اوزین کا نکاح کر دیا جائے ان کی بات سن کر تو وہ آپے سے باہر ہو گئی ممہ اس طرح کی بات آپ نے سوچ بھی کیسے لی وہ صرف میرا دوست ہے اور اسے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں آپ کو شاید یاد نہیں میں کسی کی منکوہ ہوں اس نے بلند آواز سے انہیں باور کروایا منکوہ ہو نہیں تھی انہوں نے بھی اتنی ہی بلند آواز میں تھی پر زور دیتے ہوئے کہا یہ کہتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئیں حرمت امہ بی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی سن رہی ہے نا امہ بی ممہ مجھے کیا کہہ رہی ہے یہ مجھ سے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھی لڑکھنانے لگی حرمت بیٹا جب پہلا شہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو بیوار دوسری شادی کر سکتی ہے ایسا ہمارے مذہب میں جائز ہے بیٹا انہوں نے اس کے سر کے بالوں میں اپنی جھریوں زیادہ ہاتھ سہلاتے ہوئے نرم گہجے میں کہا بیٹا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مرد عورت سے چھ ماہ دور رہے وہ آپس میں نہ ملیں مطلب ہم بسر نہ ہوں تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ یہ بلکل غلط بات ہے شوہر چاہے بیوی سے سو سال بھی دور کیوں نہ رہ لے بیوی اس کے نکاح میں تب تک رہتی ہے جب تک وہ اس کو خود طلاق نہ دے یا پھر بیوی اس سے خلا نہ لے جو پیسے لے کر طلاق دی جائے اسے خلا کہتے ہیں اور جو بغیر مال کے ہو اسے طلاق کہتے ہیں مگر امہ بی مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ ضرور واپس آئیں گے اس میں رندی ہوئی آواز میں کہا بیٹا وہ شہید ہوا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس لئے تمہیں ایسا لگتا ہے مگر پھر بھی اگر تمہارے من میں کوئی بات ہے تو تم نکاح کرنے سے پہلے کوٹ سے رجوع کرو دیکھو وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں پھر جو تمہیں ٹھیک لگے تم وہی کرنا اس نے دھیرے سے سوچتے ہوئے کہا حرمت انہوں نے اسے پکارا جی وہ سوچوں کے گرداب سے باہر نکلی اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا پھر ہی کوئی فیصلہ لینا تمہارے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں یہ جو تم سڑکوں پر خوار ہوتی پھر رہی ہو تمہیں بھی عزت ملے گی اور تمہارے بچوں کو پیار اور باپ کا سایا امہ بھی اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا عورت کا دل ایک ایسا مکان ہے جس میں جب کوئی ایک شخص بصیرہ کر لے تو وہ مکان اسی شخص کے نام دیکھ دیتی ہے اگر وہ شخص مر جائے یا چھوڑ کر چلا جائے تو عورت کا دل ایک آسیب زدہ مکان بن جاتا ہے جس میں جانے والے کی روح تو بھٹکتی رہتی ہے اور آسیب زدہ گھروں میں کسی نئے شخص کا بصیرہ بہت مشکل ہے جبکہ مرد کا دل ایک ایسا مکان ہے جو نئے نئے لوگوں کو قرائدار کی طرح جگہ دیتا ہے جو وقت آنے پر اپنا مکین بدلتا رہتا ہے جون جون عمر گزرتی ہے اگلا مکین اس کے دل میں خوشنما مقام پاتا رہتا ہے جبکہ عورت کی فطر انتر میں وفا شامل ہے میں ان سے بے وفائی کیسے کروں اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی چھنک تھی پھر بھی ایک بار سوچنا ضرور انہوں نے حرمت کو نئی سوچوں کے بھور میں الجھا دیا وہاں کیا خوشبو ہے افرس صبح جب کمرے سے باہر نکلی تو پورے گھر میں تازہ ترین بنے مفن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی لگتا ہے کوئی ماسٹر شیپ غلطی سے ہمارے اس غریب خانے میں گھسایا ہے اس کا انتاز چھڑنے والا تھا بکواس بند کرو اور ناشتہ سٹارٹ کرو وہ جو اومن کے پاس کھڑی مفن بیگنگ ٹرے میں سے نکال رہی تھی افرس کی بات پر مسکرا کر بولی ہائی لگتا ہے آج میں خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے والی ہوں حرمت کے ہاں سے ٹرے لے کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس زلفرے خوشبو کو اپنے اندر اتارا یہ تمہارے لینے ہی ہیں میری سویٹ سی بہنہ حرمت نے واپس اس کے ہاں سے ٹرے اچھکائی پھر کس کے لیے افرس نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا وا بھئی وا اپنے اس کیوٹ سی دوست کو بھول گئی اور بھئیہ سے پرانی دوستی نبھائی جا رہی ہے اس نے مسنوی خوبگی چہرے پر سجاتے ہوئے مو پھلا کر کہا نہیں ایسی بات نہیں دراصل اس نے پیام کے لیے اتنا کیا ہے اس لیے بس میں نے سوچا اتنے دینوں سے پرہیزی غزہ کھا کر اکتا گئے ہوں گے تو کچھ ان کی پسند کا بنا لوں بس اس لیے اوے بس 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 یہ تو مجھے اتنی لمبی چوڑی کلیر فیکیشن کیوں دے رہی ہو میں نے تو بس فضا کیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارے فیورٹ آلو کے پراتھے بنائے ہیں حرمت بولی ارے وہاں پھر تو زبردست ہے بھائی اس کی خوشی دیدنی تھی یہ تم کب سے کوکنگ میں اتنی ایکسپرٹ ہوئی افریس نے اسے پوچھا بس کیا بتاؤں زندگی وقت کے ساتھ بہت کچھ سکھا دیتی ہے چھوڑے اسے آؤ چنے یا سنکر ہی پیٹ بھرنا ہے پراتھے کی ٹری ہاتھ میں لیے وہ کچن سے باہر نکلی تو افریس بھی اس کے ساتھ ہو لی تم نہ حرمت اب ہر روز ایسے ہی ٹیسٹری کھانے بنانا ٹیبل پر بیٹھ کر پراتھے کا لکمہ موم کے ڈال کر اس کے چائے کا سپ لیتے ہوئے وہ مزے سے کہا تو حرمت نے موم بنا کر اسے گھورا افریس کچھ تو توقف کے بعد حرمت نے کہا ہم اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تمہاری شادی کس سے ہوئی تھی تمہارے ہزبن کہا ہے اس کے سوال سن کر افریس کی آنکھوں میں نمکین پانیوں سے بھر گئی آئی ایم ساری اگر تمہیں برا لگا یا میں نے کچھ غلط پوچھ لیا تو حرمت نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا نہیں ایسی بات نہیں پھر بتاؤں گی کبھی چلو پہلے ناشتہ کرنے سب تھنڈا ہو جائے گا ورنہ اس نے بات کو فل وقت ٹال دیا حرمت پیام کے لیے سوپ کا پیالا ہاتھ میں لیے اندر آئی پیام ڈسر پر لیٹا ہوا تھا وہ اس کے آگے نیکن رکھے اسے سوپ پھلانے لگی پیام کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی اس کے چہرے کی رنگت بھی دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی تھی ممہ بابا کہاں ہیں وہ مجھے ملنے نہیں آئے پیام نے اسے سوال کیا حرمت پیام کا عظم کو بابا بولنا بری طرح کھلا مگر وہ خود پر ضبط کرتے بولی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں وہ آئیں گے آپ سے ملنے آپ زیادہ مت سوچو اور آرام کرو جلدی جلدی ٹھیک ہونا ہے اس نے پیار بھرے انداز میں پوچھا اس نے اسبات میں سر ہلایا تو حرمت نے اس کے گال پر پیار دیا اور دونوں مسکرانے لگے بابا یہ دیکھیں ممہ نے آپ کے لئے مفن بنائے ہیں پری اس کے روم میں انٹر ہوتے ہوئے بولی اس نے ہاتھوں میں مفن سے بھری پلیٹ پکڑے ہوئے تھی وہ جو بستر پر نیندراز تھا اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا سچ سچ بتاؤ کس نے بنائے ہیں اوزیم نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر اپنے پاس رکھی اور پھر پری کو بھی اپنے پاس بٹھایا ممہ نے سچی سچی ممہ نے بنایا ہے اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنی پٹر پٹر کرتی ساف آواز میں بتایا انہوں نے ہی کہایا کہ آپ کو دے ہوں وہ خود کہاں ہے وہ پیام بھائیہ کے پاس اس نے اپنے تہیں اسے ساری تفصیل بتائی کہیں اس سے خالہ نے بات تو نہیں کر لی جس کی وجہ سے وہ میرے سامنے آنے سے بھی اپنے بابا کو اپنے کیوٹ ہاتھوں سے خود کھلاؤں گی تاکہ میرے بابا جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر ہم دونوں گھومنے جائیں گے اس نے مسکہ لگاتے ہوئے ایک نئی فرمائش بھی کر ڈالی اوزیم اس کی چلاکی پر ہسا بلکل ٹھیک کہا میری پرنچز نے ہم سب گھومنے جائیں گے اب آپ کے بابا بلکل ٹھیک ہیں سب مل کر کہیں جانے کا پلان بناتے ہیں واو بابا آپ میرے سب سے پیارے بابا ہیں اس نے خوشی سے جھونتے ہوئے اس کے گال پر کس کی اور پھر اس کے گلے میں باہن ڈال کر اس سے لپٹ گئی حریم کو رات سے بخار تھا اس لیے حرمت آج آفیس بھی نہیں جا پائی تھی اس نے چائے بنا کر بہ مشکل انہیں ناشتہ کروایا اور پھر اپنے لئے بھی مختصر سا ناشتہ لے کر ان کے قریب آ بیٹھی جب سے اوزیم کی حالت میں صدھار آیا تھا اس نے آفیس جانا شروع کر دیا تھا اس نے بھی سوچ لیا کہ پیام کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے تو وہ بھی اب آفیس جائے گی مگر اپنی ممہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج آفیس نہیں جا پائی حرمت بیٹا پھر کیا سوچا تم نے انہوں نے نکاح زدہ آواز میں پوچھا کس بارے میں ممہ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تم سب جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں پھر بھی میرے موں سے سننا چاہتی ہو تو میں ہی بتا دیتی ہوں اور زم سے نکاح کے بارے میں اس نے ہاتھ میں مجود چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے تلک لہجے میں گویا ہوئی وہ میرے بیٹے کا علاج کروا کر تاوان وصولنے میں مجھ سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے حرمت اپنی زبان کو لگام دو یہ کس کسن کی فضول باتیں کر رہی ہی ہو تم اس کے بارے میں دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس کسن کی منفی باتیں سوچ رہی ہو حرم نے بھی اسی کے لبوں لہجے میں جواب دیا امہ بھی نے بتایا تھا کہ تم گوٹ جا کر معاملہ سلجھانا چاہتی ہو انہوں نے ایک اور سوال پوچھا مجھے کہیں نہیں جانا اور نہ ہی کچھ کلیئر کرنا ہے جس سے یہ نگاہ رچانے کی آگ لگی ہے وہی سلجھائے اور ہاں مجھ سے دوبارہ کوئی بھی اس نسل میں بات نہ کرے وہ پہلی بار خاصی بتمیزی کا مظہرہ کر گئی جو اس کی شخصیت کا کبھی بھی خاصہ نہ تھا دروازے سے داخل ہوتی ہوئی ناز نے شاید ان کی باتیں سن لیں تھی حرمت نے ان پر ایک جٹتی ہوئی نگاہ ڈالی اور ناشتے کے بردن سمیٹ کر وہاں سے باہر نکل کر کچن کی طرح بڑھ گئی سنکھ میں مجود بردنوں کو دھونے لگی وہاں مجود ملازماؤں نے اسے بہت روکا مگر وہ انسنی کر دی اپنے کام میں مگن رہی جیسے وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں تھی اس کا دماغ کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا میں عزم سے کہتی ہوں آج وہ تمہیں ہاؤسپیٹر لے جائے ناز نے حریم کوئی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرتے ہوئے کہا نہیں آپا میں نے میڈیسن لی ہے اب میں ٹھیک ہوں ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں بس حرمت کی ہر دھرمی کی وجہ سے پریشان ہوں میں اس کی بے وکوفی میں اس کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی ٹھیک کہہ رہی ہو میں عزم سے بات کرتی ہوں تاکہ وہی کسی وکیل سے مشورہ کر کے اس بات کا کوئی حل نکالے ناز نے کہا بس اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اپنی صحت پر توجہ دو بیماری کو نظر انداز کرنے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی اس کا علاج کروانا پڑتا ہے میری مانو تو آج اچھی طرح چیک اپ کرواؤ ٹھیک ہے آپا جیسا آپ کہیں انہوں نے آزردگی سے کہا آفیس کے کیبن کے باہر دستک سن کر جہاں اس کی آنکھوں میں چمک ابری تھی وہیں ہونٹ مینی خیزی سے مسکراہٹ لیے ہوئے تھے کمین تھوڑے وقفے کے بعد وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا لہجے میں بے پناہ سنجید گئی تھی سر آپ کی کافی کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی لہجے سے اتماد زاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی عزم نے ایک نظر اسے دیکھ کر مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا ابھی اس نے پہلا گھونٹی لیا تھا کہ واپس جانے کیلئے مڑ گئی آپ کی علم کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تھنڈی کافی نہیں پیتا اور مجھے بلیک کافی چاہیے مس حرمت اس کی بات پر حرمت میں ناسمجی سے اس کی طرف دیکھا جو مگ ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھ جگا تھا جی سر ناسمجی سے اسے دیکھا آپ شاید اپنے خیالات میں تھی مہو تھی کہ کافی تھنڈی ہو چکی ہے دوبارہ بنا کر لائیں اس کا انداز تھوڑا سخت تھا حرمت نے سرچ سے مگ اٹھایا اور دروازے کی قریب جا کر دھیمی آواز میں کچھ بولی تھی انداز بڑھ بڑھانے والا تھا نقرے ہی ختم نہیں ہوتے جناب کے مس حرمت آپ کو اسی کام کی پیتی چاہتی ہے اس کی سخت آواز پر اس نے گٹ بڑھا کر ایک نمہ کے لیے پیچھے دیکھا اوف سن لیا خود کو ملامت کرتی تیزی سے باہر نکل گئی تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ کافی لے کر آئی تو اوزیم خان کو آفیس کی فائل ریک کے پاس کھڑے دیکھا سر کافی بلیک کافی ریک میں موجود فائلوں پر نظر جمعے ہوئے وہ مسروف انداز نے بولا جی بنائی تو بلیک کافی ہی ہے اب پتہ نہیں آپ کو کیسے لگے اوزیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور آگے پڑھ کر مگ اٹھا لیا حرمت سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی ہم پہلے سے تو بہتر ہے ایسا کیجئے مس حرمت ریک میں سے حمدانی کنسٹرکشنز کی فائل ڈھوڑ کر دیجئے جی سر سر ہلا کر وہ ریک کی طرف بڑھی اور بڑے دھیان سے ایک ایک فائل نکال کر دیکھنے لگی جبکہ وہ اپنی چوکو لاوہ کے ہاتھ سے بنی گرمہ گرم پھاپ اڑاتی بلیک کافی کا مزہ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی عظیم کے دیکھنے کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے اندر کیا چڑھ رہا ہے آنکھیں جذبات سے پور تھی جبکہ چہرہ سخت یہاں پر تو نہیں ہے سر کوئی اس نام کی فائل اس کی بات پر وہ سیدھا ہوا تھا تو اوپر والے ریک میں دیکھنے حرمت نے سر انچا کر کے اس ریک کی طرف دیکھا جو اس کی پہنچ سے کافی دور تھا پھر آس پاس کسی سون کی تلاش میں نظریں دڑھائیں جس پر چڑھ کر وہ اس ریک تک پہنچ سکے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں سر وہ ریک کافی انچا ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی عظیم خان نے ایک بھرپور نظر سے اسے دیکھا جس کا قد واقعی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اوپر والے ریک تک اس کے ہاتھ جا پائیں تو یہ چیئر لے لیں اس نے اپنی چیئر اس کی طرف بڑھائی اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا عظیم خان دونوں ہاتھ سینے پر باندے پڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا جو چیئر پر کھڑی ہونے کے باوجود بھی دونوں ایڑیاں انچی کیے بڑی مشکت سے ایک ایک فائل کو بمشکل سے ان تک پہنچنے والی انگلیوں کے پوروں کی مدد سے فائل کھینچ تھی اس پر حمدانی کنسٹرکشنز کا نام دھونتی مگر پھر مطلوبہ فائل نہ ہونے پر مایوسی سے انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر رکھ دے دی اس کا یہ مصروف انداز عظیم کو بہت مزہ دے رہا تھا مل گئی تھوڑی دیر بعد وہ جب بولی تو اس کی سانس پھولی ہوئی اور چہرہ سرک تھا جیسے کوئی پہاڑ عبور کر کے آئی ہو نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی اس نے پاؤں آگے بڑھایا نا جانے کیسے ڈس بیلنس ہو کر وہ لڑ کھڑائی فائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آگے دی اور اس کے ساتھ وہ بھی گر جاتی اگر اسے دیکھتے ہی عظیم نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اسے تھامنا لیا ہوتا پھلزہ جو اندر آنے کے لیے عظیم کی اجازت لینے والی تھی اندر کا منظر دیکھ کر تو گویا اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی سٹوپیڈ جاہل گوار میڈل کلاس لڑکیاں یہی سب تو چلاکیاں ہیں ان کے بڑے بڑے آفیس میں آ کر وہاں کے باس کو پھسانا وہ جل کر بولی مگر اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ عظیم اور غرمت دونوں سن چکے تھے تم ٹھیک ہو اپنے بازوں کی قیاد سے اسے آزاد کرتے ہوئے عظیم نے نرمی سے اسے پوچھا جب سیدھی ہو کر اپنا دبٹہ درست کر رہی تھی جو کہ شانے سے اتر گیا تھا جی یک لفظی جواب دے کر وہ اب زمین پر گری فائل اٹھانے کے لئے جھک گئی تھی فائل اٹھا کر ٹیبل پر رکھی اب آپ جا سکتی ہیں فائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ دبٹہ سنبھالتی خاموشی سے دروازے کی طرف چل دی آپ کا شمار قابل ایمپلائز میں ہوتا ہے ایسا بیہیور آپ کو سوٹ نہیں کرتا بی کیئرفل نیکس رینگ ادروائز ساری سر میں آئندہ خیار رکھوں گی اس نے جھٹ سے معافی مانگی اپنی بنی بنائی ایمیج وہ کسی لمحوں میں غارت نہیں ہونے دیتی ساری مجھ سے نہیں مس حرمت سے مانگیں جی سر وہ باہر نکلی تو پیر پٹکتی ہوئی اپنی جگہ پر آئی اسے ساری کرتی ہے میری جوتی اس نے تنفر سے اپنے لیئر کٹ ہیئرز کو جھٹک کر ہونکارا بھرا پھر اپنے ٹیبل پر آ کر جب تک فلزا نے اپنے ساتھ لائے پانی کی بوتر سے تین چار گھونٹ پانی اپنے خوشک حلق سے نیچے نہ اتارے تب تک اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو سکون نہیں ملا کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی میں آنے والا لمحہ کیسا ہوگا مگر پھر انسان سب جانتے بھوجتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہت سے منصوبے بنا لیتا ہے بہت سے منموہنے خواب بن لیتا ہے ایسا ہی کچھ افرس نے بھی کیا اس نے اپنے خوابوں کی دنیا میں جریر سلطان کو بسا لیا بھی نہ سوچے سمجھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا مگر اس کے مقدر میں شاید جریر سلطان کا ساتھ نہ تھا وہ اس کی بہن کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا اس نے اپنی دلی خواہشات اور جذبات کا خون کرتے ہوئے قسمت کے در پر اپنا سر جھکا دیا جب حرمت کی شادی کے بعد ناز اور افرس فلک شیر کے پاس ترگی پہنچے تو وہاں کچھ عرصے بعد فلک شیر نے اپنے ایک جانے والے دوست کے بیٹے بالاج کے ساتھ اس کا رشتہ تیہ کر دیا آگے ہی محبت کا عذاب کیا ہوتا ہے ان لہمہات میں وہ بہت خوبی محسوس کر سکتے تھی وہ اپنا دکھ خود جھیل رہی تھی اس کے پوشیدہ زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا اس کے پاس اس کے والدین اس کی شادی کے تیاریوں میں شادہ و فرہاں تھے ایسے جیسے انہیں ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو دلہن کے روپ میں ناز اس پر سے بلائن لیتے ہوئے نہ تھک رہی تھیں فلک شیر کے چہرے پر بھی اتمنان تھا صرف عوزین کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا سب کی خوشی کے باعث تم تماتے ہوئے چہرے دیکھ اس نے بھی حلق میں اٹکا ہوا کانٹا نگلنے کا فیصلہ لے لیا اور اپنی زندگی کو وقت کے دھارے پر بہنے کے لئے چھوڑ دیا ایفرس نے شادی کے بعد گھر کا انتظام سمالنا چاہا تو اس کی ساسنے سے منع کر دیا وہ کبھی اپنے کمرے میں تو کبھی لانچ میں ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتی اس کی ساتھ اسے کبھی بھی کوئی کام ہکو ہاتھ نہیں لگانے دیتی بقول ان کے یہی تو چند دن ہے آرام کرنے کے اور گھومنے پھرنے کے تم دونوں انجائے کرو گھر گریستی سمالنے کو تو عمر پڑی ہے بالاج بھی جب گھورت ہوتا تو اس کی سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتا اسے گاہے بگاہے اپنی محبت کی شدتوں سے آگاہ کرواتا رہتا بالاج اپنی پرموشن کے سنسلے میں زیادہ تر کام میں گزارتا وہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی سال بھر میں ہی اس کی گود میں ہاتھ آ گیا رحی صحیح فارغ الوقتی بھی مصروفیت میں بدل گئی کمرہ عدالت میں موجود وہ جج صاحب کا حکم سننے کے منتظر تھے کٹہرے میں کھڑی حرمت کا روہ روہ ان کے جواب کا منتظر تھا وہی حالت عظیم خان کی بھی تھی جو سامنے لگی کرسیوں میں سب سے پہلی پر براجمان تھا عظیم حرمت کو آفیس کے بعد وہاں سے سیدھا کوٹ لے آیا تھا حرمت کو وہاں آ کر ہی علم ہوا کہ عظیم اپنی طور پر کیس دائر کر چکا ہے وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اپنی جگہ جامد تھی مس حرمت سارے ثبوتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ آپ کے نکاح کو چار سال بعد منسوخ کیا جائے گا کیونکہ اسلامی اصولوں اور قوانین کے مطابق جب کسی عارت کا شوہر گم ہو جائے یا اس کی کسی حادثہ میں مات ہو جائے اور کوئی ٹھوس شوہید نہ مینے تو چار سال تک اس کا انتظار کیا جائے اگر اس مدت کے دران شوہر کی واپسی نہ ہونے کی صورت میں عدالت اس شخص سے عارت کا نکاح منسوخ کر دیتی ہے جسے فصیخ نکاح یا تنصیخ نکاح کہتے ہیں جج صاحب کا فیصلہ سن کر عزیم خان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا ایکسکیوز می سر معذرت خان ہوں درمیان میں بولنے کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جج صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی آنوریبل جج صاحب اس کے شوہر کو گئے ہوئے آل ریڈی تقریباً چار سال کا عرصہ ہونے والا ہے تو پھر ایسے میں تو کچھ ماں ہی بچے ہیں مدت پوری ہونے میں عزیم خان کے سوال پر کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی جج صاحب نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کا پھر سے آغاز کیا یہ مدت اس شخص کے گم ہونے سے شروع نہیں ہوتی بلکہ جب پورٹ میں کیس داہر کیا جائے تب سے شروع ہوتی ہے جیسے آج اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے تو آج سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے آج سے چار سال بعد ہی اس نکاح کو منصوب کیا جا سکتا ہے عزیم نے آنکھیں مجھ کر خود پر ضبط کیا اور ایک نگاہ حرمت پر ڈالی جو کسی بھی احساس سے آری لگی اس کا چہرہ سپارٹ تھا جیسے اسے کچھ بھی فرق نہیں بڑھتا عزیم خان کے مقدر میں شاید ابھی اور انتظار باقی تھا قسمت اس کے سور کو ابھی اور آزوانہ چاہتی تھی اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر خالی ہاتھ رہ جانا کسے کہتے ہیں یہ بات آج کوئی عزیم خان سے پوچھتا جانے کیوں ہر انتہان کے لیے زندگی کو ہمارا پتہ یاد ہے اسے اپنا وجود تیز ترین آنڈھی اور طفان میں گھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا جیسے کنارے پر لگنے والی کشتی بیچ مندھار میں جاں پھسی ہو اس کا خوابوں سے سجا کانچ کا محل چھنک کر ریزہ ریزہ بکھر گیا خواہشوں سے بھرا جھمتا دل دھڑام سے جیسے کسی گہری خائی میں جا گی رہا ہو ایک لحظے میں سب بکھرتا ہوا لگا اس سے پہلے کی اس کے لاوے کی مانت اگلتے ہوئے جذبات اگل کر باہر نکلتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی میں ہمیشہ سے ایسی ہی خود پسند رہی ہوں شاید مجھے اپنی خواہش کے آگے کسی سے کوئی سروکار نہیں رہا مجھے بچپن سے ہر چیز بھی مانگے ملی میرے والدین میرے کہنے سے پہلے ہر وہ چیز میرے آگے ڈھیر لگا دے دے اگر کبھی کسی چیز سے مام منا بھی کر دیں تو ڈیٹ ان سے چھپ کر مجھے وہ چیز دلا دے دے نتنے ایڈونچر کرنا آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کرنا میرے معاملات میں شامل ہونے لگا جون جون شعور کی منزلوں پر قدم پڑے میں دن با دن اور بھی نخریلی ہوتی چلی گئی یہ نہیں کھانا وہ نہیں پینا یہ چاہیے وہ نہیں چاہیے غرض ہر آلہ سے آلہ چیز کو پانے کا جنون سوار تھا میں سب کچھ تذکیر کر لینا چاہتی تھی جب میں یونیورسٹی میں آئی تو میری سب سے فرنڈشپ ہو گئی سوائے اس ایک کے جس سے میں فرنڈشپ کرنے میں انٹرسٹڈ تھی چھے فٹ سے نکلتا قد آشن بلو آئیز بلو جینز پر بلیک ٹی شرڈ رف اینڈ ٹف ہولیے میں ستواناک دیکھے نکوش حامل ہر درجہ سوید رنگت پڑھاکو ٹائپ ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا کبھی نوٹس میں سر دیے رکھتا تو کبھی لائبریری میں کتابوں کے حجوم میں اس کا اکیلا بیٹھنا اس کی یہی بیٹو جی مجھے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کا باعث بنی ایک دن وہ یونی نہیں آیا میں اس کا انتظار کرتی رہی اس کتابی کیڑے کو یونی نہ آتے ہوئے ایک ہفتہ بیٹھ گیا تو مجھے تشویش لاک ہوئی بھلا وہ پڑھاکو اتنی چھوٹیاں کیوں کر کر رہا ہے سب خیر تو ہے پھر دس میں دن وہ بیڑا آخر چلا آیا اس دن وہ سر چکائے ہوئے چلا آ رہا تھا جسے ہم بلکل ڈھیلا چھوڑے میں بھا کر اس کے پاس پہنچی تم ٹھیک ہو میں نے اسے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے اور چہرے پر تھکن اور آزردگی کے آسان نمائیں تھے پل بھر کو میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بھنچکا رہ گئی آپ کون اس نے لہجے میں حد درجہ بیگانیت لیا پوچھا اور اس غیر متوقع سوال اور لب و لہجے پر میری تو دنیا زیرو زبر ہو گئی جسے سو سوچ کر میں ہلکان ہو چکی تھی وہ پوچھ رہا تھا میں کون میرے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا وہ تو میرا نام تک نہیں جانتا میں مہم گردیزی میں اپنے ہاتھ آگے کیا ملانے کے لیے مگر وہ جا چکا تھا اس کا یوں نظر انداز کرنا مجھے بری طرح کھلا اماد تمہیں پتا ہے ایک دن کیا ہوا اس کے چہرے پر چھائی چمک دیکھ کر اماد چونگا ایک دن وہ کلاس میں لیٹ پہنچا صرف میرے ساتھی سیٹ خالی تھی وہ میرے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھ گیا میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ میرے اتنے قریب بیٹھا تھا مگر اس ٹرام کروز نے بلکہ سٹون مین نے وہ میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا شاید وہ اپنی شخصیت کے سہر سے واقف تھا کہ کوئی بھی اس پر فیدا ہو سکتا ہے تمہیں پتا ہے ڈپارٹمنٹ کی ساری لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھر دیں اس پڑھاکوں پر فیدا تھیں میرے سمیت مگر وہ ہمیشہ پوسٹ کرتا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا برحال وہ اس وقت میرے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب ترین لڑکی تصور کر رہی تھی اس کے صفات پر تیزی سے حرکت کرتی ہوئی مخروطی سفید انگلیاں جن میں پانٹر دبا تھا مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی میں اس کے ہاتھوں سے پینٹ چھینا اس نے ایک خوبی بری نگاہ مجھ پر ڈالی تو میں شرالت سے مسکرہ دی ٹرام کروز تھوڑا سا ہس کر دکھا دو سچی بڑی حسرت ہے تمہیں مسکراتا ہوا دیکھنے کی اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میری ہاتھ سے پینٹ اچھپ لیا ویسے غصے میں بھی غضب ڈھاتے ہو میں نے ہس کر کہا سر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اس نے سر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو میں چھنبے سے اس کے اگلے عمل کا انتظار کرنے لگی کہیں سٹون مین سر کو میری شکایت نہ لگا دے سر یہاں سے مجھے بورٹ صاف دکھائی نہیں دے رہا کیا میں چیئر آگے لاسکتا ہوں اس کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا یا شیور سر کی اجازت ملتے ہی وہ اپنی چیئر اور چیزیں سمیٹ کر مجھ سے دور چلا گیا اماد وہ مجھے ہمیشہ برا سلوک کرتا مجھے اگنور کرتا وہ جتنا مجھ سے اور دوسری چیزوں سے دور بھاگتا میں اتنا ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی یونی کے سب لڑکے اور میری خوبصورتی کے مطرف تھے اور میرے آگے پیچھے بھاگتے مگر میں اس نے سرد آہ بھری اماد خاموش رہا آج وہ سننا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کا بھوچ ہلکا کر لے یونی کا آخری دن تھا وہ اپنی مخصوص وجی شخصیت سمیت سب کے دلوں پر اپنا اثر چھوڑے جا رہا تھا کہ میں اس کے آگے جا کر اس کا راستہ رکا لڑکیاں بھلا اچارے محبت کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں اس خودی کو جیسے سمجھایا ہو مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کی ہاتھوں مجبور ہو گر عظیم خان مجھے تمہارے دل میں جگہ چاہیے وہ جو جانے کے پر تو رہا تھا میری بات سن کر رکا اور پھر بڑا میرے دل پر بہت پہلے سے کسی آر کی حکمرانی ہے میں اپنے اس دل کی جاگیر کو کسی آر کے نام کر چکا ہوں اس سلطنت پر اسی کا قبضہ ہے اور تا عمر رہے گا اس دل میں کسی آر کے لئے قطن کوئی گنجائش بھی نہیں نکل دی اپنے ان الفاظ سے اس نے میری آنا پر کاری وار کیا اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے دور ہو جاتا میں نے پھر سے کوشش کی عظیم خان تم ایک اچھے انسان ہو مجھ سے ایسا برداؤں مت کرو میں نے اس کی منت کی تم کیسے جانتی ہو کہ میں ایک اچھا انسان ہو اس نے اسی کا سوال الٹا اسی سے کیا تمہیں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے میں نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی چہرہ پڑھنے کا علم ہے تو انتہائی بیکار ہے چہرہ دیکھ کر انسان کے اندر کیا چھپا ہے کبھی بھی کوئی ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا ہاں اور ہمیشہ غلط اندازہ لگانے والوں کو موں کی کھانی پڑتی ہے اور مجھے خوام خواہ میں گلے پڑھنے والی الٹرا مارڈرن بولڈ لڑکیاں کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتیں اس نے صفاق لہجے میں کہا کیا بکواس کر رہے ہو پتہ بھی ہے کتنی گھٹیا الفاظ استعمال کر چکے تم میرے بارے میں صرف تم وہ جس نے مجھے یہ سب سنانے کی جرت کی ہے ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں عالم تیش میں اسے اونلی اٹھا کر وارن کیا بکواس میں نہیں اس وقت میرا راستہ رو کر تم کر رہی ہو تم نے کیا سوچا تمہارے اس طرح کے چیپ انداز پر میں اظہار محبت کرنے سے پگھل جاؤں گا تو بھول ہے تمہاری وہ غزبناک لہجے میں کہتا ہوا تیز قدموں سے رہداری عبور کر گیا کیوں کرتا ہے وہ میرے ساتھ ایسا آخر ہمیشہ وہ میرے پیار کی تصدیق کرتا آیا ہے میں اپنی یک طرفہ پیار کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئی ہوں اماد وہ نڈھال سے ہو انداز میں بھولی میرا کوئی دوست نہیں جس سے میں اپنی اندرونی کیفیات شیئر کر سکوں وہ رو رو کر ہلکان ہونے لگی اماد چلتا ہو اس کے قریب آیا اور اس کے شانے پر تسلیق دینے کے لیے ہاتھ رکھا کومل نے اپنی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا مجھ سے دوستی کر لو یقین جانو تمہارا یہ دوست کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا اس نے پختہ لہجے میں کہا اس فیصلے کے بعد عظیم خان کے دن کیسے عذیت میں گزر رہے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا عظیم کیا بات ہے بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ناز نے اس کی بیتو جی نوٹ کرتے ہوئے سوال کیا بس مما کچھ خاص بھوک نہیں ناز نے اس کے تھکے ہوئے پرشکن چہرے پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی اس سے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ہاتھ عظیم کے ہاتھ پر رکھ کر شفقت بھرے انداز میں پوچھا مجھے کیا ہونا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس نے اپنے چہرے پر زبدستی کی مسکرہت سجا کر کہا اسے اپنی ہی مسکرہت اجنبی لگی مام آفیس کا وقت ہو گیا میں نکلتا ہوں وہ کوٹ بازو پر رکھ کر انہیں الویدائی کلمات کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا برائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سیٹ کی پوسے سر ٹکا گیا سوچتے ہوئے اس کے دماغ کی شریعانیں کھولنے لگی ایسا لگا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا ہو پاکٹ میں بجتے ہوئے موبائل فون نے اس کے توجہ اپنی جانے مفضل کروائی اس نے فون نکال کر دیکھا تو بابا کالنگ لکھا آ رہا تھا ہیلو اوزیم بیٹا کیسے ہو دوسری طرف سے فلک شیر کی آواز آئی اسلام علیکم بابا میں ٹھیک ہوں والیکم اسلام اوزیم بیٹا یہاں تمہارا دریم پروجیکٹ تمہارا توجہ کا منتظر ہے تو پھر بیٹا کب واپس تھی آوگے دوسری طرف اوزیم نے ان کی بات سن کر گہلی سانس لے شاید توجہ بٹے تو ہی یہ کھٹن وقت گزرے اس رہاں تو ایک ایک پل گزرنا سوہانے روح بن گیا ہے اس نے دل میں سوچا بابا میں بہت جلد واپس ترکی آ رہا ہوں آپ بے فکر ہو جائے اس نے انہیں تسلیب بخش انداز میں کہا پیام اب بلکو سہتیاب ہو چکا تھا پیام اور پریشے کو اوزیم نے ہاتھ کے سکول میں داخل کروا دیا تھا وہ تینوں کھٹھے سکول چاہتے اور کھیل کود میں مل جل کر وقت گزار دے ان تینوں میں کافی دوسری ہو چکی تھی حرمت نے آفیس جانا شروع کر دیا تھا جبکہ افریس سارا دن گھر میں بچوں کی نگرانی میں اپنا وقت گزار دی کل ہی اس کی ترکی واپسی ہوئی تھی وہ اپنی مقصود چال چلتا ہوا آفیس کی بلیڈنگ میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر سارا سٹاپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اسلام اور گھر مارننگ کی ملی جلی آوازیں اس کی سمات سے ٹکرا رہی تھے اماد بھی اوزیم کی اتنے عرصے بعد آفیس واپس آنے پر ویلکم کے لیے وہی موجود تھا اتنے میں اچانک باہر سے بھاگتو ہی کومل اندر آئی اور جھٹ سے اوزیم خان کے قریب آ کر اس کے گلے لگنے کی کوشش کی تم واپس آگے تم نہیں جانتے گے میں کتنی خوش ہوں تمہیں دیکھ کر اس کے لہجے سے خوش ہی پھوٹ رہی تھی اوزیم نے فوراں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا کنٹرول یورسیل اس نے برف جیسے سرد لہجے میں کارتار ملند آواز میں کہا چند ساتوں میں ہی اس کی آشن بلو آئیس انگارے کی مانے دہکنے لگیں وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے حق دک رہ گئی یوں سب کے سامنے اپنی تحکیر دیکھ کر اس میں آنکھیں دھنلا گئیں وہاں موجود لوگوں کے چہروں پر تم سکرانہ مسکرہت دیکھ کر شرم کے مارے ڈوب مرنے کو دل چاہا میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو تم یوں کھلے عام میری تجلیل کر رہے ہو اماد اسے باہر نکالو فاران میرے آفیس سے وہ حکم جاری کیے اپنے آفیس کی طرف بڑھ گیا اماد نے اس کے جانے کے بعد بیچارگی سے کومل کی طرف دیکھا وہ ڈوب ڈوبائی آنکھیں لیے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی جبکہ اماد بھی اس کے پیچھے لپکا اس کی چارہ جوئی کے لیے اس وقت ایک دوست کو دوسرے کی اشت ضرورت تھی وہ اپنے فر سے کس طرح پیچھے ہڑ سکتا تھا وقتہ کام ہے گزرنا وہ چاہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے کسی کے لیے نہیں رکتا گزر جائے تو لمحہ گزارنا پڑے تو مدد سنو جانا کسی کے چھوڑ جانے سے نہ واپس لٹ آنے سے یہ سانسیں رک نہیں جاتی یہ دھڑکن تھم نہیں جاتی بلدلتا کچھ بھی نہیں جانا گزرتا پھر بھی جیون ہے فقط انداز جینے کے ذرا تبدیل ہوتے ہیں مگر یہ لوگ کہتے ہیں مرہم وقت ہوتا ہے گزرے دن اداسی کے خوشی میں ڈھل ہی جاتے ہیں کسی ماسوم سے دل سے ستارے مل ہی جاتے ہیں جب وقت پلٹنے پر آتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتا ہے چار سال جیسے پنک لکا کر اڑ گئے حرمت نے اس کا بہت انتظار کیا مگر جیسے نہ آنا تھا وہ نہیں آیا کوٹ نے چار سال کی مدد پوری ہوتے ہی اس کے نکاح کو منصوب کر دیا آج خان منشن میں ہر طرف گہمہ گہمی تھی فلکشیر بھی نکاح میں شمولیت کے لیے پاکستان واپس لٹ آئے تھے عظیم خان کی انوائٹ کرنے پر اماد بھی فلکشیر کے ساتھ آ چکا تھا مینشن کسی بھی طرح کی بیرونی سجاوٹ سے پاک تھا کیونکہ عظیم نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا کو ذرا سی بھی اس نکاح کی بھلک بھی پڑے اور وہ یہاں آ کر اس کی رنگ میں بھنگ ڈالے وہ شاور لے کر واشروم سے باہر نکلا تو ٹرازور اور ویسٹ میں تھا اپنے بالوں کو رگڑ کر خوش کرنے کی جدوجہد میں مہب تھا کہ افرس اور ناز دونوں نے وہاں آ کر اس کے کمرے کو جلا بخشی ممہ آپ اور افرس اس وقت میرے روم میں کیا کر رہی ہیں ناز ہاتھ میں ایک جدید طرز کی سرما دانی لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں بیٹا دلہا کی سرما ڈلوائی کی رسم ادا کرنے کے لئے آئی ہوں انہوں نے اپنے یہاں آنے کا مدہ بیان کیا دور رکھیں اسے مجھ سے ممہ مجھے نہیں ڈالنا کوئی سرما ورما اپنی آنکھوں میں آپ کا ارادہ مجھے فل پرنڈو دلہ بنانے کا ہے جو میں کتن ہونے نہیں دوں گا اس نے انہیں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہیں رکنے کا کہہ کر خود بھی دو قدم پیچھے لئے بیٹا یہ رسم ہے انہوں نے اپنے دہیں اسے سمجھانا چاہا نو مام پلیز اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں منا کرنا چاہا اچھا مام بھائی نہیں مانے تو کوئی بات نہیں یہ رسم رہنے دیں افرس ان کے درمیان میں بولی ویسے بھی آپ کی بہو نے کونسی رسمیں نبھانے کی حامی بھری ہے جو میں بھروں عزیم نے حرمت کے بارے میں کہا تم تو سننے ہی رہے میری مگر حرمت بڑی فرما بردار میری اپنی بچی ہے وہ میری بات ضرور مانے گی انہوں نے مان بھرے لہجے میں پیار سے کہا بھا جی ہم نا فرمان اور وہ فرما بردار اور اپنی بن گئی عزیم نے نروٹھے پنس سے بولا وہ تو شروع سے ہی میری اپنی ہے اور تم ہو ہی میرا شہزادہ بیٹا انہوں نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا ان کی آنکھوں میں نمی گھلی تھی بس کر دیں گی ماں بیٹے کا میلو ڈراما اب آپ دونوں جذباتی مت ہو جانا یہ کام دلن کا ہے پلیز وقت کم ہے بالوی صاحب آتے ہی ہوں گے آپ کی شروعانی کدھر ہے جو ہم نے سیلیکٹ کی تھی اپنی بیٹے نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں داراتے ہوئے بوچھا میں نے پہلے بھی کہا تھا میں یہ سوٹ ہی پہنوں گا اس نے کبر میں ہینکیا ہوا سوٹ نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بیٹا نکاح پر کون سوٹ پہنتا ہے شیروعانی اچھی لگے گی ناز نے اسے مشورہ دیا مام آپ لوگوں کا بس چلیں نہ تو مجھے شیروعانی پہنا کر ہاتھ میں لال رمال دیئے یہ کہیں گی کہ اسے شرماتے ہوئے نکاح کے وقت مو پر رکھنا اصفر اللہ کیسا لگوں گا اس نے تصور کی آنکھ سے خود کو دیکھتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا وہ دونوں اس کی باتیں سن کر کھل کھلا کر ہز پڑی ناز نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی نظر اتاری اور اسے ایسے ہی ہسا مسکراتا ہوا رہنے کی دعا دینے لگی آئیں ماما ہم دونوں باہر چلیں یہاں پر کسی کو ہماری ضرورت نہیں دولہ میاں تو خود سپر ایکسٹائٹڈ ہیں دیکھنا مالوی صاحب کی آنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو کر باہر موجود ہوں گے عزیم خان نے اس کی بات پر اسے خوشمی کی نگاہوں سے گھورا وہ مسکراتے ہوئی ناز کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی عزیم نے اپنا برینڈڈ سپ پہن کر کپنکس لگائے اور پھر شوز پہنے آج بالوں کو اچھے سے جل سے سیٹ کیے ورنہ بالوں کو جل لگانا اس کے سٹائل میں شامل نہ تھا ہیو گو فارمین کا سپری کرتے ہوئے آخری چڑتے ہی مطمئن نظر اپنے ہی تیاری پر ڈالی لبوں پر دھیمی سی مسکان لیے وہ روم سے باہر نکلا ہیلو کیسے ہو ٹھیک ہوں عماد نے کومل کی آواز فون پر سنتے ہی اسے جواب دیا کہاں ہو میں آفس گئی تھی صبح تم وہاں بھی موجود نہیں تھے اور تو اور وہ سٹرون مین بھی غائب ہے کچھ دنوں سے کہاں ہے عزیم خان اس نے ایک اور سوال پوچھ ڈالا مجھے نہیں پتا عزیم سر کا جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑ کھڑا گئی جھوٹ مد بولو عماد مجھے سچ سچ بتاؤ تم دونوں ایک ہی وقت میں یہاں سے غائب ہو ضرور مل کر نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے اس نے جانجتے ہوئے انداز میں کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں مجھے واقع نہیں پتا کہ عزیم سر کہاں ہے اس نے مانگا کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ گھڑا اچھا تم بتاؤ کدھر ہو اس وقت میں آٹ آف کنٹری ہوں ایک ڈل کے سنسلے میں سر نے یہاں بھیجا ہے اگر میں نے اسے اس وقت یہ بتا دیا کہ عزیم سر کا نکاح ہو رہا ہے تو یہ کہیں جذبات میں آ کر خود کو کوئی نقصان نہ کر لے اسے سنبھالنے اور اس کی دل جوئی کرنے کے لیے میں خود بھی اس کے پاس نہیں اسے سچ بتانے کا یہ ٹھیک وقت نہیں اس نے دل میں سوچا اماد تمہاری چپی سے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے کومل جی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے جلد بازی میں اس کے موں سے نگلا کیا مطلب اس بات کا اس نے جھٹ سے پوچھا کچھ نہیں ویسے ہی مزا کر رہا تھا ایک تو یہ لڑکیوں کی شک کرنے اور بال کی خال اتارنے والی عادت سے میں سخت آجیز ہوں مجھے لاکر بولا ذرا مجھے بھی بتاؤ تمہارا اس طرح کی کتنی لڑکیوں سے پالا پڑ چکا ہے وہ دیکھے لہجے میں بولی ویسے بھی یہ ساری خصوصیات جو تم گنوارے ہونا اس سے نابلد ہے کومل گردیزی اس نے تفاخر سے ناکس کرتے ہوئے کہا اچھا کومل میٹنگ کا وقت ہونے والا ہے اس نے تیزی سے اللہ حافظ کہہ کر فون کٹا مان کہیں کومل باتوں ہی باتوں میں اسے کچھ اہلوانا لے ادھر دوسری طرف کومل نے غور سے فون کو دیکھا جہاں گال کٹ چکی تھی کہاں تو یہ شخص اس بات کرنے کے لئے مرا جاتا تھا اور آج ایٹیٹوڈ دکھاتے ہوئے کال کٹ دی اس نے غصے سے فون بستر پر پٹھا مجھ میں دفن ہے کتنی رون کے مت پوچھ فراس مجھ میں دفن ہے کتنی رون کے مت پوچھ فراس اجڑ اجڑ کر جو بستا رہا وہ شہر ہوں میں ماضی کبھی بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب جب وہ ماضی کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی وہ چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے پر پھیلائے پورے قد سے براجمان ہوتا سب کہتے ہیں ہر غم کے بعد خوشی ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے سیڑھیوں سے گزر کر منزل ملے گی مگر میں تو زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھکنے لگی ہیں مگر منزل کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے افریس نے خود کو بھائی کے نکاح کی مناسبت سے سمارتے ہوئے ہلکا پھرکا سا میک اپ کیے ایک چڑھتی ہوئی نکاح آئینے پر ڈالتے ہوئے سوچا کئی دنوں سے بالاج کا رویہ اسے کھنچا کھنچا سا تھا رات کو واپس آتا تو سٹڈی روم میں گزے جر جانے ساری رات ایسے کون سے کام میں مصروف رہتا کہ صبح ہوتے ہی باہر نکلتا اور خاموشی سے ناشتہ کی آفیس کے لئے نکل جاتا وہ کافی دنوں سے بالاج کا بدلہ ہوا رویہ اور آدات محسوس کر رہی تھی بلاخر وہ ایک روز ہی مت کیے ننے ہاتھ کو سلا کر بستر پہ لٹا کر سٹڈی روم میں آئی جو جانے کونسی فائل کھولے اس پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا افریس کو یوں سامنے دیکھ کر اس کی پیشانی پر پڑی سلوٹیں اُبھر کر موعدم ہوئیں چہرے سے وہ کسی غائب دماغی الجن اور تناؤ کا شکار لگ رہا تھا کیا مسئلہ ہے اس نے ابروچ کا کر سپارٹ لہجے میں افریس سے پوچھا بالاج مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھساتے ہوئے کسی کشمکش میں گھرے لہجے میں پوچھا جلدی پوچھو اور جان چھوڑو اس نے مصروف سے انداز میں ٹیبل پر موجود فائلوں کو ادھر ادھر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا افریس کو شدید سپکی کا احساس ہوا بالاج کے انداز پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا مجھے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے کوئی بات ہے تو بتاؤ ورنہ جاؤ یہاں سے اس کی بات پر افریس کی آنکھیں آنسوں سے جھل ملانے لگیں آپ کا رویہ بدلہ بدلہ سا کیوں ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ سادگی سے سر جھکا کر بولی افریس جاؤ یہاں سے میرا دماغ مت گھماو میں پہلے ہی بہت الجا ہوا ہوں مجھے اپنی الجن بتائیں ہم مل کر اسے سلجھا لیں گے اچھا تم سلجھاؤ گی میری الجن اس نے یکلف لہجہ بدلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا افریس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تو ٹھیک ہے بینا پڑھے بینا پوچھے کہ یہ کسی چیز کے پیپرز ہیں ان پر سائن کر دو بولو کرو گی نا اس نے سوالی انداز میں پوچھا بتائیں کہاں سائن کرنے ہیں افریس نے ٹیبل پر پڑا ہوا پین ہاتھ میں لیا بولاد نے جھٹ سے فائل کھوڑ کر چند مقصود جگہ پر اس کے سائن لیے عظیم خان بچوں کے روم میں آیا تو وہ بھی سب تقریباً تیار ہو چکے تھے پیام اور ہاتھ نے عظیم خان کی طرح مختلف کلر میں تھری پی سوٹ پہن رکھے تھے جبکہ پریشے پنک کلر کی باربی فراغ پہنے ہوئے تھی تینوں کے چہرے خوشی کے باعث امتما رہے تھے بابا مامو وہ تینوں عظیم کو دیکھ کر اس کی طرف لپکے پری نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے توسیفی انداز میں اظہاریں خیال کیا ہاتھ نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے اپنی بات کہی پیام نے بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا ان تینوں کی عمریں تقریباً سات برس کے لگ بھک ہو چکی تھی مگر انداز و تمہار اپنی عمر سے کئی کنا بڑھ گئے تھے عظیم ان باتیں سن کر مسکرہ اٹھا ہاتھ ہم کتنے لکی ہیں نا اپنے ماما بابا کی شادی خود دیکھ رہے ہیں ورنہ بچوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا پیرنٹ سن کے آنے سے پہلے ہی شادی کر لیتے ہیں تاکہ بچے انہیں تنگ نہ کریں پری نے اپنے طور پر بڑی سمجھاد داری کی بات اس سے شیئر کی صحیح کہا پیام بولا عظیم خان ان تینوں کی آپسی گفتگو سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا چلو اب ہم سب بھی تیار ہیں تو باہر چلتے ہیں آخر ہم مہمانے خصوصی ہیں جناب آج کی تقریب میں باہر ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا اس کے بعد پر عمل درامت کے لیے وہ تینوں اس کی حمرائی میں باہر نکلے کی شروار کمیس پہن کر ایک طرف شارڈ ڈال رکھی تھی ایفرویس نے پلم کلر کا ہلکے سے کام والا فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا عظیم کی نظر سیڑھیوں پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی جہاں اس کے خصوصی سجی سمری سی حرمت ایفرویس کے ساتھ اپنا بیش قیمتی دیدہ زیب سنہری اور اسی لباس زیبتن کیے دونوں مرمیری ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے اس کے جنجوں قریب آ رہی تھی تونتوں اس کے دل کی دھڑکنوں نے اس کے سینے میں ادھم مچانا شروع کر دیا سنہری لباس میں اس کی سنہری رنگت عجب جھب دکھلا رہی تھی جیسے پریوں کی حسن کو مات دے رہی ہو ناز نے اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے سارے ارمان خوب نکالے حرمت کے لیے جدید طرز کی گول کی جنری جس میں لگے سنہری نگینوں اور موتیوں نے اسے مزید دلکش بنا رکھا تھا پیشانی پر بھاری خوبصورت ڈیزائن کی ماتھا پٹی ناک میں بھاری کسی نتلی جس کے تین چھوٹے چھوٹے موتی اس کے کٹاؤدار لبوں کو چھو رہے تھے ہنائی ہاتھوں میں بھر بھر کر سنہری چوڑیاں اور گجرے ڈالے شہر کی مشہور میک اپ آرٹس نے گھر آگر اس کا میک اپ کیا تھا ڈیپ ریڈ میک اپ نے اس کی نوخیز حسن کو مزید دو آدشاہ بنا رکھا تھا عظیم خان مبہود سا پلکیں چھپکائے بینا اسے دیکھ رہا تھا اپنی قدرتی خوبصورتی اور سمارٹ نے اس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے کئی گناہ کم دکھائی دیتی افرس نے حرمت کو لاکر صوفے پر بٹھایا تو ناز نے اپنا خاندانی سوخ زرتار آنچل اس پر اڑھا دیا جسے اس کا چہرہ تھوڑی تک چھپ گیا عماد کی نظر عظیم پر پڑی اپنے باس کم دوست کے چہرے سے پھوٹتی الوہی چمک اس کے حال دل کی گواہی دے رہی تھی عظیم کے چہرے پر چھایا ہوا جنون دیکھ کر اس کے دل میں دھیروں سکون اترا اس نے جسے چاہا آج اسے پا لے گا کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آئے تو فلکشیر والد کا فرض نبھاتے ہوئے حرمت کے پاس آ کر بیٹھے اور مولوی صاحب کو ساری معلومات دیں نکاح نامی کی پیپرز کو فل کرنے کے لیے اتنے میں ان کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اپنا موبائل لے کر دوسری طرف گئے کچھ دیر بعد اور اسی لباس میں ملبوس سر جھکائے اس نے مولانا صاحب کے پوچھے گئے سوال پر اپنے پھر پھڑاتے ہوئے شنگرفی لب بمشکل واہ کرتے ہوئے سراسر اپنے بچوں کی وجہ سے اس نکاح کے لیے اقرار کیا سر کو ہلکے سے جنبش دیتے ہوئے اپنی زندگی کی ڈول اس کی ہاتھ میں تھما دیں آنکھوں سے موتی لڑیوں کی مانی ٹوٹ کر نکاح نامی کی زینت بن گئے وہ اپنے ہاتھوں کی اگلیاں مرودتے ہوئے اجب ارجن کا شکار تھی پھر مولوی صاحب دلہ کی طرف متوجہ ہوئے جب مقابل سے پوچھا گیا تو اس نے پھر جوش لہجے میں مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیا آپ کو حرمت بنت بلال انساری اپنے نکاح میں قبول ہیں جی بلکل دل و جان سے اس کی آواز سے ہی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ مزید بولتے اس نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی روانی سے کہا مجھے نکاح عشق قبول ہے نکاح عشق قبول ہے نکاح عشق قبول ہے حرمت نے اس کی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھونگٹ ہلکا سا اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہ اس کی نیلی نم آنکھوں میں خود پر ڈکتا ہوا محسوس کر رہا تھا اس نے دل پر ہاتھ رکھ لمبی آہ بھر کر کہا اس کی فضل گوئی پر اس نے جھڑ سے دوبٹا نیچے گرایا کیونکہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے مولوی صاحب اس کی بات پر سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے اپنا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ کر جو تم مجھ پر قنم کر رہی ہو تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اپنی دھڑکنوں کا شمار بھی نہیں کر پا رہا میری دھڑکنے میرے ہی بس میں نہیں اس نے اپنی تیزی سے دھردھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھ کر ہمار زدہ آواز میں کہا آج میری آنکھوں میں بسے خوابوں کو تعبیر مل رہی ہے تم نے اپنی زندگی کے لمحوں کو میرے نام کر کے مجھے ایک نئی زندگی بکشی نکاح کے اقتتام پر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگر سب نے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آمین کہا امہ بی نے بھی حرمت کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے خوش آئین زندگی کی دعا دی پھر فلکشیر ناز اور حریم نے بھی اسے دعائیں دیں اس تقریب میں صرف گھر کے اپراد ہی شامل تھے باہر سے حرمت کی کہنے پر صرف امہ بی ہی مدوں تھی دونوں سے سائن لیتے ہوئے وہ فاراں وہاں سے اٹھے کیونکہ دلے میاں کی بے باقیاں ان کی بردار سے باہر تھیں آئی ایم لاس فار ورز تو پریز یو گھنگٹ کیوں گرائیا اس نے خرمت کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی نمہ آواز میں کہا ارے ارے مولیوی صاحب آپ کہاں چلے اس نے مولیوی صاحب جو عمر میں کچھ زیادہ بڑے نہ تھے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا وہ دلے کی طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگے نکاح کے چھوارے نہیں کھائیں گے وہ مسکرا کر بولا وہ کیا ہے نا کہ چوکو لاوہ کا نکاح ہے تو یہاں چھوارے میسر نہیں چاکلیٹ ہے اس نے دیری ملک چاکلیٹ کے نیٹ سے سجی ہوئی باسکٹ جس کی خوبصورت ریڈ ریبن سے باندھا گیا تھا اسے کھول کر اس میں سے چاکلیٹ برامت کرتے ہوئے انہیں تھمائی مو میٹھا کریں سر آخر آپ ہی تو میری چوکو لاوہ کو ہمیشہ کیلئے میرا بنانے کا باعث بنے ہیں وہ چاکلیٹ لیتے ہوئے باہر نکل گئے اماد نے اس تقریب کے ہر چھوٹے سے چھوٹے مو میٹھ کو بے شمار تصویریں لے ڈالیں وہ بھی اپنے باس کی کھایا پلٹ پر حیران تھا سچی خوشی مل جانے پر انسان خوش و خرد سے یوں ہی بیگانہ ہو جاتا ہے خرمت اور عوزم کہ ان انگنیت پوس لیے پھر بہت سی فیملی پکٹرز لیں بلا آخر خیر و آفیت سے یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تقریب کے اختتام پر فلک شیر اور اماد جانے کے لیے پر توڑنے لگے کیونکہ انہیں یہاں آئے چند دن بیچ چکے تھے بابا ایسے کیسے آپ لوگ کچھ دن اور رکے نا اور زیم نے انہیں جانے سے رکنا چاہا تم بھی ادھر ہو تو ایسے میں مجھے اور اماد کو تو وہاں ہونا چاہیے ہم دونوں کی واپسی کی ٹکٹ کنفرم ہے ہم نکلتے ہیں اماد اور فلک شیر سب سے ملنے لگے تو ناز نے ان کا سامان سرونٹ سے گاڑی میں رکھوا دیا میں بھی اب چلتی ہوں اما بھی بولی اما بھی آپ تو رک جائیں صبح چلی جائے گا رات کافی ہو گئی ہے حریم نے کہا تمہیں تو اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نین نہیں آتی ساری رات بھی چینر ہوں گی ویسے بھی دوائی لینی ہے سونے سے پہلے اور وہ گھر ہے انہوں نے وجہ بتائی ڈرائیور کو اما بھی کے گھر کا پتا نہیں لگے گا ایسا کرتا ہوں اما بھی کے ساتھ آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں پہلے بابا اور اماد کو ائرپورٹ چھوڑیں گے پھر آپ کو گھر وہ یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ باہر نکل گیا لیٹ نائٹ اس کی باپسی پر گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور اندر آیا تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا شاید تھکاوٹ کے بائی سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے جا چکے تھے وہ ابھی چلتا ہوں اپنے روم کی طرف آیا حرمت کو میرا کتنا انتظار کرنا پڑا ہوگا کہیں وہ خفانہ ہو اس نے چلتے ہوئے اپنے ہی روم کا دروازہ کھلا جہاں سامنے کھڑی حرمت اپنی جوڑیری اتارنے میں مصروف تھی کمرے میں آ کر اس نے ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا کوٹ اتار کر سوفے پر رکھا پھر کمرنس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کے لیے ڈریسر کے قریب آیا جہاں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت پورے تمتراک سے موجود تھی اور زم نے اس کے آئینے میں دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے سے آ کر اپنی بازوں کے حسار میں لیا اور اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائے وہاں موجود دبٹے کو اپنے ہاتھ سے ذرا سا کھسکانا چاہا تو وہ شاید اس سب کے لیے پہلے سے ہی تیاری کیے بیٹھی تھی اسے زود سے جھڑک کر اس کی طرف مڑی اور اپنا دبٹا نوچ کر نیچے پھینکا جو نیچے گر کر فرش کی زینت بن چکا تھا لوگ کر لو اپنی من مانی میرے بچے کا علاج کروا کر مجھ سے یہ جسم حاصل کرنے کا تاوان حصول کیا ہے نا اس کے الفاظ تھے یا نشتر جو عوزین خان کے وجود کو چھلنی چھلنی کر گئے دیکھو حرمت اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا دروازے کی ناپ پر رکھا گیا اس کا ہاتھ پسینے سے تربتر ہو گیا اس کے گلے کی گلٹی اوہر کر معدم ہوئی نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں ڈپریشن میں ہمیشہ مصبت سوچنا چاہیے اوزین اس نے خود کو خود ہی سوچ کر سجنش کی اور حمد مجتمع کی ہوئے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا جہاں سجا سمرہ کھولوں سے آرستہ خالی کمرہ اس کا موچڑا رہا تھا بے شگن بستر تازہ کھولوں کی بے قرار مہک صاحب گواہی دے رہی تھی کہ یہاں اس کے سوا کسی اور کا گزر بھی نہیں ہوا اچھا جی تو چوکو لاوہ میری ہو کر بھی میری کمرے میں آنا تک بھی پسند نہ کیا آپ نے اس نے گہری سانس لے کر فضا میں تحلیل کی اور اپنا موبائل اور کیس ٹیبل پر رکھ کر اسے آرام دے سوٹ نکالا اور چینز کرنے کی غرصے واشنوں کی طرح بڑھ گیا کچھ دیر کے بعد وضو کر کے واپس آیا اور جائے نماز بچھا کر پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر شکرانے کے نوافل ادا کیے آج اس پر پروردگار کا شکر تو بنتا تھا جس نے اس کی محبت اس کے نام لکھ دی تھی پورے خوش و خضو سے نماز ادا کرنے کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے کے لئے باہر آیا حرمت کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی ندہ رد کمرہ خالی تھا ہم کہاں جا سکتی ہے ایک ہی جگہ ہے اس نے سوچا اور بچوں کے کمرے کی طرح بڑھا آرام و احتیاط سے اس نے روم کا دور کھولا تاکہ بچوں کی نید میں خلر نہ پڑے سامنے ہی بستر پر پری کے ساتھ وہ لٹی ہوئی تھی نائٹ بلگ پی روشنی میں اس کا بے دیاک چہرہ نظر آ رہا تھا وہ دیرے دیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھا اب تو تمہیں اتنے قریب سے دیکھنے کا حق حاصل ہے مجھے اس نے دل میں سوچا نظریں اسی کے چہرے پر جمی تھی جس کی گھنی خمدار سیاہ پلکیں شاید نین کے بوجھ میں دوبی ہوئی تھی وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے مدھم مدھم سانس لے رہی تھی چوکو لاوہ اس نے دھیمے سے سرگوشی نما آواز میں کہا تم سے فرکت کا ہر گزرا لمحہ میرے وجود کو جھل سا رہا ہے اس دل میں جانے کب سے ویرانیوں کا بسیرہ ہے تمہارا ساتھ ہی اس بنجر دل کو بہاروں کی طرح مہکا کر منور اور پرنور کر سکتا ہے تمہارے بغیر جو پل دن لمحے ماہ سال گزارے وہ سب بے رنگ بے وجہ تھے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا جب جب تم میرے قریب ہوتی ہو میرے بیچین دل کو قرار سا مل جاتا ہے دل چاہتا ہے تم میں ڈوب کر خود کو سراب کر لوں شاید دل نادا پھر سنبھل جائے تمہیں شاید انتاظہ نہیں کہ تمہارا پیار نشے کی طرح میری رگ رگ میں سرائط کر چکا ہے میں اس پیار کی قید چاہ کر بھی رہائی نہیں پاس سکتا بس زندگی اتنی سی محلت دے کہ تمہارے لمحوں سے اپنے لیے اقرار محبت سن لو بس وہی لمحے میری زیست کا حاصل ہوں گے کسی کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور گرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے میں اپنے کسی بھی فیل سے خود کو تمہاری نظروں سے گرنے نہیں دوں گا جب تک تم خود نہ چاہو میں خود کو تم پر مسلط نہیں کروں گا اور تمہیں زبردستی یہ رشتہ نبھانے کے لئے مجبور نہیں کروں گا حرمت نے نید میں قسم سا کر کروٹ بدلی تو اس کے چہرے کا رخ دوسری طرف مڑ گیا ایسے لگا جان جھلک دکھلا کر بدلی میں چھپ گیا ہو کاش اب کی بار جدا ہونے سے پہلے فنا ہو جاؤ عظیم خان کی اوشن بلو آئیز میں انگینت جذبات ہلکورے لے رہے تھے کاش وہ ایک بار آنکھیں کھول کر ان میں جھانک لیتی تو کبھی دوبارہ آنکھیں موننے کی خود میں ہمت نہ باتی کچھ دیر بعد دروازہ بند ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر مر کر دیکھا وہ وہاں سے جا چکا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی مانیل ٹوٹ کر گرا جریر نے میری مرضی جانے بغیر مجھ سے اپنے حقوق وصولے تھے مگر اس نے سارے حقوق رکھتے ہوئے بھی میری مرضی کو ترجیح دی یہ شاید نے کہا کہ پاکیزہ بولوں کا اثر تھا جو اس کے بارے میں پہلا مصبت خیال اس کے دماغ کے جھروپوں سے گزرا وہ جانے انجانے میں ان دونوں کا معاظنہ کرنے لگی نین بھی جیسے اسے روٹ سی گئی تھی جو اس کی آنکھوں سے ستاروں کی مانت کوسوں دور تھی وہ لانج میں دیوار سے لٹکا ہوا اپنا گٹار لے کر باہر لان میں آ گیا وہاں موجود کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کر سامنے پڑے میز پر پاؤنڈ رکھے ٹیک لگا کر بیٹھا اس کی تنہائی کا ساتھی اس کا گٹار اس کے ساتھ تھا جب بھی وہ خود کا تنہا یا تھکا ہوا محسوس کرتا اس کے ساتھ وقت گزارتا اس کی انگلیاں گٹار کی تاروں سے الہجنے لگیں رات کے اس پر جب چہار سو خاموشی کا رات تھا ہر طرف سکوت پھیلا ہوا تھا اس پر چھائی ہوئی گھمبیر خاموشی کو گٹار کی مدھر آواز نے توڑا اس کی انگلیاں مدھر ساز بجانے لگیں بے خودی میں اس کی آواز بھی اس ساز پر اپنا درد بیان کرنے لگی حرمت آواز سن کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس آواز کے تاقب میں لان تک آئی ہے دل یہ میرا مجھے ہر دم یہ پوچھتا کیوں ہے مجھے تل سے اتنی وفا کیوں تیری ہی حسرت چاند کی روشنی اس کے قرب زدہ چہرے پر پڑ رہی تھی تیرے ہی بارے میں ہے اب ہر ذکر میرا ہوا ہے کیسا اثر یہ تیرا کوئی نصیحت نہ چاہوں میں نے سلاحہ جو روح نے میرے تجھے چن لیا ساتھی تیرا بن جاؤں کیوں ہے یہ جنو اس کی مخروطی اونگلیاں گٹار پر تھیں اور وہ بند آنکھوں سے دھن بچاتے ہوئے پوری طرح مہب تھا ہے دل خواہ مخواہ پریشان بڑا اس کی کوئی سمجھا دے ذرا عشق میں فنا ہو جانا ہے دسطور یہی جس میں وہ سبر کی فطرت وہ عشق ہی نہیں سمجھ بھی جا اے دل میرے کیا ہے یہ ماجرہ الفاظ ختم ہوتے ہی گٹار کی آخری تار کو زور سے بچا کر چھوڑا جو فضا میں گنجا جانے کیوں حرمت کے دل نے ایک ہارٹ بٹ مس کی عزان فجر پر اس کی آنکھ کھلی باوضو ہو کر نماز ادا کی اب دوبارہ سے نیند آنا مشکل تھی وہ کچھ وقت لان میں گیلی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کے لیے تازہ کھلی فضا کو محسوس کرنے کا سوچتے ہوئے وہاں تک آئی گھر کا سادہ سا سی گرین اور سفید کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے سر پر دوبٹا جمعہ وہ چہل قدمی کے لیے جو ہی قدم بڑھانے لگی عزین کو رات والی مقصود جگہ پر کرسی کے ساتھ سر ٹکائے اسی پوزیشن میں سوتا ہوا دیکھ حیران ہونے کے ساتھ اس نے سبکی بھی محسوس کی رات یہاں اس حالت میں جانے کس دکت سے گزارا ہوگی اس نے شرمنگی سے سوچا اس سے پہلے کے سب اٹھ جائیں اور انہیں یہاں سوتا ہوا دیکھ کر جانے کیا سوچیں انہیں اٹھا کر اندر بھیجنا ہوگا مگر کیسے اٹھاؤں اسی کشم کشم مبتلا تھی کہ اچانک تھنڈی ہوا کے جھونکے نے اسے ٹھٹڑنے پر مجبور کر دیا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا میں خونکی کا نزول ہوا تھا اس نے جھرجری سے لی بادے نسیم کے جھونکے سے لان میں لگے سرک گلاب لہلہ ہانے لگے وہ دبے پاؤں سے چلتے ہوئے وہاں پانچی اور ایک عدقلی گلاب کی کلی توڑ لائی جس پر جا بجا شبنم کے کتروں نے بصیرہ کر رکھا تھا اس نے اسے آرام سے توڑا تھا مان کہیں شبنمی کترے گرنا جانے سوتا ہوا کتنا معصوم لگ رہا ہے اس کے چہرے کی طرح دیکھ کر خیال آیا عزیم کے پاس آتے ہی اس کے جانے کب سے کھوئی ہوئی رگ شرارت آج پھر سے بھڑ گی اس نے وہ اوز سے بھرا ہوا گلاب عزیم کے چہرے پر جھٹ گا عزیم کو اپنے چہرے پر کچھ تھنڈا اور گیلا سا محسوس ہوا تو جھٹ سے ہٹ بڑا کر اٹھا فرمت اسے ہڑ بڑاتا ہوا دیکھ کر مسکرائی عزیم نے ہوش میں آتے ہی دنیا کا حسین ترین منظر اپنی نگاہوں میں ہمیشہ کیلئے سمو لیا عزیم کی نیند سے بوجھل نیلی آنکھیں جو اس وقت سرخی مائل تھیں ٹک ٹکی بان کر اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کے مسکراتے ہوئے لب اپنے آپ ہی سمٹ گئے ہے چوکو لاوہ ایک بات کہوں کبھی بہت دیر ہو گئی تمہیں ایسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آدھر ڈالو اچھی لگتی ہو اس نے اپنے سینے کے گرد دونوں بازو بان کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کاش میری زندگی کی ہر صبح اتنی ہی حسین ہو اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جاتی عزیم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے رکا اور دیرے سے اس کے قریب آیا اس کے اتنے قریب آنے پر حرمت نے آنکھیں میجنی اسے عزیم کی پور حدت سانسیں اپنے چہرے کا تواف کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی پورے وجود پر کپکپی سی تاری ہوئی عزیم نے نرمی سے اپنے لبوں سے اس کی سبھی پہشانی کو چھو کر اپنی محبت بھرے لم سے ماتور کر دیا ہمارے نئے ساتھ کی پہلی صبح مبارک اس کی بھاری آواز نے اس کے کانوں میں رس گھولا یہ کہتے ہوئے عزیم کے لب ہلکا سا اس کے کان کی لوہ سے مس ہوئے حرمت نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی وہ اپنا احساس دلائے وہاں سے جا چکا تھا اس نے گہری سانس لی اور اپنے منتشر حواس بحال کیے سب کے اٹھنے سے پہلے ہی حرمت سب کی پسند کا ناشتہ تیار کر چکی تھی سب تیار ہو کر ناشتے کی غرض سے ڈائننگ پر آئے تو اس نے سب کو مشترکہ طور پر سلام کیا ناس اور حریم نے بھی اسے پیار اور دعائیں دیں حرمت یہ کیا تم تیار نہیں ہوئی ناس اس کے سادہ سے ہلیے کی طرف دیکھ کر پوچھا صحیح کہہ رہی ہیں آپا کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہ نہیں لگ رہی یوں ہی سر جھاڑ مو پہاڑ کر آ گئی ہے حرمت نے شکایتی نگاہوں سے اپنی ممہ کو دیکھا ممہ بچے بڑے ہو چکے ہیں سب دیکھتے ہیں اور ویسے بھی مجھے یہ سب چونچلے کرنا پسند نہیں اس نے جو دل میں آیا صاف گوئی سے کہہ ڈالا حرمت بیٹا تم میری کلوتی بہو ہو اور اپنی بہو کو لے کر میرے بھی کچھ ارمان ہے کیا تم میرا کہا بھی نہیں مانوگی انہیں نے بہت مان بھرے انداز میں پوچھا اس نے ان کی بات پر سر جھکا دیا ٹھیک ہے خالہ ناشتی کے بعد تیار ہو جاؤں گی آپ یہ پراتھا لے نا اس نے گرم گرم پراتھا ان کی پلیٹ میں رکھا عظیم بھائی نہیں آئے ناشتے پر افریس نے حرمت کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا وہ حرمت نے اس کے سوال پر نظریں چنائیں یہاں بیٹھو افریس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا بھائی کیا لیٹ سوئے تھے جو ابھی تک نہیں اٹھے افریس نے حرمت کے کان کے پاس آ کر شرارت سے کہا حرمت نے جواباً اسے گھر کر دیکھا وہ دانت نکالنے لگی تو حرمت بھی مسکرہ دی آو مل کر ناشتہ کر دے ہیں اس نے مزید سوالہ سے بچنے کے لیے اسے مصروف کرنا چاہا بابا آپ نے لاس ویک پرامس کیا تھا کہ ہم دونوں کو سویمنگ سکھائیں گے جی مامو پیام تھی کہہ رہا ہے میں بھی آپ کو یہی یاد دلانے والا تھا ہاتھ بولا تھا اوکے آؤ وہ جو سوفیس سے پوشٹ کہہ ہے لاؤنچ میں موجود LED پر نیوز سن رہا تھا ریموڈ ایکی طرف رکھ کر بولا پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو پری بھی اس کے ساتھ ہو لی بابا میں بھی آپ سب کو سویمنگ کرتے ہوئے دیکھوں گی پریشے نے چہکتے ہوئے کہا اور زیم نے پری کو آنکھ سے کچھ اشارہ کیا جوابن پری نے بھی اسے آنکھ کے اشارے سے تسلی دی ممہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ باہر پول کے پاس ہم دونوں ملکر بابا پیام اور ہاتھ کو دیکھیں گے پریشے نے حرمت کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا آپ لوگ جاؤ میرا من نہیں اس نے انکار کیا تو پری کا مو بن گیا چلی جاؤ حرمت باہر تک تو جانا ہے اور جا کر بیٹھنا ہی ہے تم نے کونسا پہاڑ توڑنے ہیں بچی کا دل مت دکھاؤ حریم نے اسے ٹوکر ذرا ڈپٹنے کے انداز میں کہا وہ بے دلی سے اٹھ کر ان سب کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی وہ دونوں پول سے ذرا دور رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئی تھی اور زیم نے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی پرگمتے اسے شرٹ لیس دیکھ کر فاران اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تھا اور موں میں کچھ بڑھ بڑھائی جو کہ پری کے کانوں نے بخو بھی سن لیا پریشے نے بھی اپنی ممہ کی بات سن کر ہسنے لگی چپ کرو تم بابا کی چمچی اس نے پری کو ہسے دیکھ کر ڈپٹا اور زیم نے پول میں جمپ لگائی پھر پیام اور ہاتھ کو بھی پانی میں اتار لیا ان دونوں کو سیمنگ سکھانے لگا بے شک وہ کچھ دور تھا مگر دھیان اس کا سارا وہیں تھا جہاں حرمت موجود تھی وہ اپنے کام میں مگن گاہے بگاہے نظر حرمت اور پری پر ڈال کر مسکرہت اچھال دیتا بابا یو آر دا بیسٹ وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی کچھ دیر بعد پیام اور ہاتھ بخود ہلکی پھلکی سیمنگ کرنے لگے تو وہ خود پانی سے باہر آیا اور ہاتھوں کی اونگلیوں کو بالوں میں فسائے پیشانی پر آئے بھیگے ہوئے بال پیچھے کرنے لگا پری بھا کر ٹاول لیا اس کے پاس آئی اوزیم نے اس کے گال پر پیار کر دے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا وہ بھی مسکرہ کر بولی ویسے بیوٹی کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں اوزیم اپنی رپورٹر سے خوفیہ رپورٹ لینا چاہیے بابا ایک بات بتاؤں اس نے خوفیہ انداز میں اس کے کان کے پاس آتے ہوئے کہا ہمارے گھر میں نا ذرا الٹا حساب ہے بیوٹی میرے بابا ہیں اور بیسٹ ماما اس کی بات سن کر اوزیم بھی جی جان سے مسکرہ اٹھا یہ تو ہم دونوں کا سیکلٹ ہے نا اس نے سمجھداری سے کہا ہاں وہ تو ہے اس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور ٹاول ایک طرف رکھا اصل بات تو بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی اس نے پھر بات گاد آنے پر پوچھا چھوڑے بابا سن کر ہسیں گے اگر ہسنے والی باتیں تو ضرور سنیں گے آخر وہ کب تک ہسنے والی باتیں کرنے لگی کہہ رہی تھی سلیمان خان پار ٹو شٹ اتارے بغیر سویمنگ نہیں ہوتی جیسے بارڈی دکھانے کا بڑا شاک چڑھا ہے اور ہاں آخر میں زور سے ہم بھی کیا تھا باقی باتیں تو ٹھیک ہیں مگر یہ جو آخر میں ہم کیا نا یہ بڑی غلط بات کی اس نے کیوں پری بلکل ٹھیک کہا دونوں نے حرمت کی طرف دیکھا دونوں کی جانے ایسی کونسی لمبی چوڑی گفتگو تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ اکتا کر اندر کی طرف چلی گئے ایفرس کو آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد تھے وقت کی گھٹن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کی ایک سالہ شادی شدہ زندگی جمعوت کا شکار ہو چکی تھی بلاج کی اجنبیت کی دیواریں گرنے کے بجائے اٹھتی چلی جا رہی تھی وہ اپنے ذات سے بینیاز بلاج کے اس رویے کی وجہ جاننے کی کوشش میں حلکان ہو چکی تھی مگر کوئی سرہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا جب سے اس کی شادی بلاج سے ہوئی تب سے اس نے اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھایا تھا اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھی مگر اچانک بلاج کو جانے کیا ہوا کہ اس کی ذات سے مکمل بینیاز ہو گیا اپنی شادی شدہ زندگی کی گھرداب میں فسی ناؤ بے چین کیے دے رہی تھی افرس بلاج نے اسے تیسری بار پکارا وہ جو سوچوں میں بری طرح غرق تھی اچانک سر اٹھا کر دیکھا یہ لوگ اس نے ایک خواہ کی اینولپ افرس کی طرف بڑھایا وہ یہ دیکھ کر مکمل سے کا شکار ہوئی دماغی الجھن تھی اس کی بردی چلی جا رہی تھی اس میں کیا ہے وہ بلاج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں امرتا ہوا سوال زبان تک لائی میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھ سکتا مگر اتنا حق تو تمہارا بنتا ہے نا کہ میں تمہیں کچھ بات تو بتا سکو اس نے چلتے ہوئے اپنی بات کہی میری پھوپو کی جاہدہ جو تمہارے باپ نے تمہارے نام کی تھی وہ رکا پھر بولا وہ میں تم سے اپنے نام لکھوا چکا ہوں جس مقصد کے لئے میں نے تم سے شادی کی تھی وہ پورا ہو چکا تو تمہارا یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اس نے سردوس پارٹ انداز نہیں کہا افرس نے فکر نگاہوں سے اسے دیکھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی سمن نہیں آ رہا اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا یہ سب تم اپنے باپ سے جا کر پوچھنا میرے پاس سمجھنے سمجھانے کی فراوت نہیں اور یہ طلاق کی پیپرز ہیں تم جا سکتی ہو یہاں سے آخری بات تھی کہ سورہ اسرا فیل جو اس کے کانوں میں پھوگا گیا تھا وہ مزہمل سی اپنی جگہ پر ڈھائ گئی ہمارا بیٹا ہاتھ کچھ دیر بعد وہ اپنی سوکی ہوئی زبان کو تر کرتے لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی لے جاؤ اسے ساتھ اب مجھے اس کی اور تمہاری کوئی ضرورت نہیں میری پہلی شادی سے بیوی بچے موجود ہیں میرے پاس سویمنگ سے فراغت کے بعد وہ سب لان میں موجود شام کی چاہے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ میز پر پڑے اوزین کے موبائل پر بابا کالنگ جگ مگانے لگا اس نے فوراں کال ریسیو کی اسلام علیکم بابا کیسے ہیں آپ بخیر و آفیت پہنچ گئے والیکم اسلام بیٹا جی میں ٹھیک ہوں اور بخیر و آفیت پہنچ گیا ہوں جس طرح اوزین نے ایک سانس میں سوال کر ڈالے اسی طرح پلک شیر نے بھی اسی کی ٹون میں بشاست سے لہجے میں جواب دیا اوزین میں نے تمہیں کچھ خاص بات بتانے کے لئے کال کی ہے وہ مدے کی بات پر آئے جی بابا بتائیے کیا بات ہے اس نے پوری توجہ ان کی جانی مبزول کی کل تمہارے ڈریم پروجیکٹ کا فیصلہ ہے جس پر تمہیں تنی محنت کی دیکھو کل کیا فیصلہ آتا ہے اس لئے کل تمہیں ہر صورت یہاں پہنچنا ہوگا جی ٹھیک ہے ڈیڈ میں رات کی ٹکٹ کنفرم کروا کر وہاں پہنچتا ہوں آپ بے فکر رہے ہیں میں وقت پر پہنچ جاؤں گا صحیح ہے پھر آنے کی تیاری کرو اور ہاں بچوں کو میرا پیار دینا جی ڈیڈ ضرور کہاں کی ٹکٹ کنفرم کروانے کی بات ہو رہی ہے ناز نے پوچھا ممہ لگتا ہے بھائی ہنیمون ٹرپ پلان کر رہے ہیں افرس مولی حرمت نے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھا عظیم اس کے سٹ پٹا ہوتے انجائے کرتا ہوا دھیمے سے مسکر آیا پھر نظروں کا روخ اپنی ممہ کی طرح پھیڑتے ہوئے بولا ممہ ترکی جا رہا ہوں ایک اہم پروجیکٹ کے سنسلے میں لو بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کل شادی ہوئی آج تم پھر سے آفیس کے جھمیلوں میں فسنے کے لئے تیار بیٹھے ہو انہوں نے مسنوی خوبکی لاتے ہوئے کہا مم امپورٹن نہ ہوتا تو نہیں جاتا دو تین دنوں کی بات ہے اچھا آپ بتائیں کیا کروں وہ ان کی خوبکی کے خیال سے بولا ہاں تم ایسا کروں حرمت کو بھی ساتھ لے جاؤ اس کی بھی آٹنگ ہو جائے گی انہوں نے سوچ کر اپنا خیال بیش کیا ممہ آپ اپنی بہو سے پوچھنے وہ بھی جانا چاہتی ہے یا نہیں اس نے سارا ملبہ اس پر ڈالا حرمت اس کی بات پر خاموش تھی منگر اندر ہی اندر پیچھو تاب کھا کر رہ گئی وہ اس کی اندرونی کیفیت خوب سمجھ رہا تھا دل ہی دل میں خوب بھسا مگر چہرے کے تاثرات نارمل رکھے اس بیچاری نے کیا کہنا ہے نقلے تو تمہارے ہیں کیوں حرمت انہوں نے حرمت کی طرف دیکھتے ہوئے امان سے پوچھا توپوں کا روح حرمت کی طرف دیکھ اس بار وہ کھل کر مسکر آیا جی خالہ وہ مشکل اس کی آواز نے اس کا ساتھ دیا تو چلو اپنی اور اپنے شوہر کی پیکنگ کر لو مگر خالہ بچے بچے اب بڑے ہیں اپنا آپ خود سنبھال سکتے ہیں اور ویسے بھی افرس کے ساتھ ساتھ میں اور حریم بھی تو ہیں دیکھ لیں گے انہیں تم بے فکر ہو کر جاؤ ویسے بھی دو تین دن کی تو بات ہے محض انجوائے کرو چلو شاباش حرمت کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا ہی پڑا مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ تم میرے ساتھ ہو ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارا یہ ساتھ ایک خوبصورت خواب کی طرح ہے جو آنکھیں کھولتے ہی ٹوٹ کر بکھر جائے گا جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی وہ حرمت کا ہاتھ تھام کر نہاوتی نرم انداز میں بولا اور آپ اس نے چیکھتے ہی زور سے اپنی آنکھیں میچیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے اوزیم کے بازو کو ڈر کے مارے زور سے پکڑ لیا سب کی توجہ حرمت کی چیخ کی وجہ سے ان پر ہوئی اوزیم اس سیچیشن کے لئے قطن تیار نہ تھا سب کو اپنے طرف تکتہ پا کر اس نے جھٹ سے حرمت کی چیخنے کی وجہ سے اس کے موہ پر ایک ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلہ گھونٹ لیا اور دوسرا بازو اس کے شانے کے گلد رکھے اسے تسلیح آمیز انداز میں اپنے ساتھ لگایا حرمت میں ہوں نا کچھ نہیں ہوتا ڈرو مت پلیز سب دیکھ رہے ہیں اس نے حرمت کو ساتھ لگائے اس کے کان میں کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے اور وومٹنگ بھی ہو رہی ہے اس نے جھجکتے ہوئی کہا اس نے وہاں مجود ایر ہسٹریس کو مخاطب کیے ہوئے پوچھا وہ اس کی مطلبہ چیز لے آئی اور اوزیم کی ہاتھ میں دی ساتھ پانی کا گلاس دیا حرمت یہ لے لو یہ کیا ہے ٹیبلٹ ہے وومٹنگ کی حرمت نے جلدی سے وہ ٹیبلٹ مومنٹ ڈال کر پانی پیا سر اس وومٹنگ کی ٹیبلٹ سے تھوڑی غنطگی بھی ہو سکتی ہے اس نے بتانا مناسب سمجھا تھانکس اوزیم نے اس کا شکریہ ادا کیا ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حرمت ڈرتے ہوئے جانے کب نیند کی باتیوں میں پہنچ گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی اور اوزیم کے شانے کے ساتھ لگی ہوئی تھی کے سفر کے بعد پلین لینڈ کیا تو اوزیم نے حرمت کو جگانا چاہا مگر حرمت صاحبہ تو ایسے جیسے کسی سستہ نشہ کر کے سوئی ہیں جو اٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی ساری سیٹس خالی ہو چکی تھی اس نے بہت کوشش کی اسے اٹھانے کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اسے کوئی راہ سجائی نہ دی تو اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی کو مسئلہ بلاخر اور کوئی راہ نہ پاتے ہوئے اسے اپنی بازوں میں بھر کر نیچے اتارا اور سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے چہرہ سپاٹ رکھا مگر دل میں عجیب و قریب خیالات چل رہے تھے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گی کہ میں مہدرمہ کو آواہ کر کے کہیں لے جا رہا ہوں اس نے ویٹنگ ایریا میں آ کر چیر پر حرمت کو بٹھایا اس کے گرد بازوں ہمائل رکھی کہیں نیند میں گر ہی نہ جائے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل نکاح کر نمبر ملایا ہیلو عماد کہاں ہو یار جلدی ائرپورٹ پہنچو کچھ ہی دیر میں عماد گاڑی سمیت وہاں پانچ چکا تھا اور زم کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سوچیشن بھی پیچھا ہسکتی ہے عماد آیا تو حرمت کو دیکھ کر حیران ہوا بھاوی کو کیا ہوا اوہ سوری سر کیا میں انہیں ہاں یار تم میرے بھائی ہی ہو بھاوی بول سکتے ہو اس نے نرم لہجے میں کہا عماد نے عقیدت مندانہ انداز سے اسے دیکھا تھینکیو چلے پھر وہ بولا ہاں چلو اس نے پھر سے حرمت کو باہوں میں بھرا اور وہاں سے باہر نکلا وہاں سے اس کے جاننے والے بھی اسے نظر آئے جو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے عماد بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا ہس لو ہس لو کھل کر ہس لو تم بھی مجھ پر وہ زم نے دان پیسے ہوئے عماد سے کہا یہاں ہم ہنیمون پر آئے تھے انجوائے کرنے بقول میری مما کے مگر مجھے یوں دیکھ کر میرا ہنیمون میں نہیں بلکہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس نے غصے میں جل کر کہا گاڑی تک پہنچ کر اس نے آرام سے حرمت سے گاڑی میں بٹھایا اور پھر خود بیٹھ کر اس کو سہارا دیا عماد انہیں گھر تک چھوڑنے جا چکا تھا عوضیم نے شکوا کیا تھا اس وقت اس کا سامنا اس کے پاپا سے نہیں ہوا ورنہ حرمت کو ایسے دیکھ کر سو سوال پوچھتے اس نے حرمت کو لاکر بستر پر لیٹایا نہ جانے کون سے ٹیبلٹ کھلا دی جو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی اس نے پریشانی سے سوچا پھر ڈاکٹر کو کال کر دی اور ان سے ٹیبلٹ کا نام بتا کر ان کے بارے میں تفصیل پوچھی ڈاکٹر نے اسے کہا کہ جب کوئی پہلی بار اسے ٹیبلٹ کو لیتا ہے تو کبھی کبھی اس پر یہ زیادہ اثر کر جاتی ہے آفیق نہ کریں صبح تو خوش میں آ جائیں گی ان کی بات پر اسے کچھ تسلی ہوئی فون ایک طرف رکھ کر اس نے فریش ہونے کے گھر سے اپنے دوسرے کپرے نکالے اور شعور لینے چلا گیا کیچن میں جا کر کافی بنائی اس وقت ملازم جا چکے تھے آگے برخوردار اسلام علیکم ڈیڈ وہ انہیں سامنے سے آتا دیکھ شکفتگی سے بولا والیکم اسلام جی ڈیڈ ابھی کچھ دیر پہلے ہی حرمت کہاں ہے تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ وہ بھی آ رہی ہے جی ڈیڈ وہ بھی آئی ہے مگر سفر سے تھک گئی ہے تو سو گئی اس نے بہانہ بنایا اچھا ٹھیک ہے پھر صبح ملاقات ہوگی جی ڈیڈ کل میرے کچھ دوستوں نے get together کا پروگرام بنایا ہے میں کل وہاں مصروف رہوں گا میں نے سوچا تمہیں بتا دوں جی ٹھیک ہے ڈیڈ آپ انجائے کریں وہ مسکرا کر بولا اور کافی کا گھونٹ بھرا چلو ٹھیک ہے تم بھی ریسٹ کرو کافی رات ہو گئی ہے کل تو مصروف رہو گے وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے وہ کافی ختم کیے مگ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف آیا جہاں وہ اس کے بستر کی رانک بنے پورے تمتراک سے موجود تھی اور زم کے لبوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا اس نے لائٹ آف کی اس کے آرام کے خیال سے اس کی گلے میں سے دھوٹا نکال کر ایک طرف رکھا اس پر کمفرٹر اڑھایا پھر خود بھی اس کے ساتھ آ کر لٹ گیا کھڑکی میں سے چاند کی چمکتی چاند میں اس کے سفید چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کا چہرہ مزید سہر انگیز دکھائی دے رہا تھا اس نے اپنے آپ پر زبط کے کڑے پہرے لگائے اور اس نے بینیاز ہونے کے لئے کروٹ بدل لی مگر اس کے وجود اور ہنائی ہاتھوں سے اٹھتی دل فری مہک اسے پلٹنے پر مجبور کر رہی تھی وہ بلا ارادہ پلٹا جانے کتنے ہی لمحے اس کے چہرے کو یکٹک دیکھتا رہا ہاتھ کے پورے سے اس کے چہرے کو چھوا خواہش تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی پیشانی سے انگلی چھوٹے ہوئے ناک لبوں پر اور پھر تھوڑی اور آخر اس کی سرائی تار گردن پر آ کر روگی اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچا نہیں میں اس کی نیند کا فائدہ نہیں یہ غلط ہے اس نے اس کے آدھے بال جو کیچر میں مقید تھے انہیں کیچر کی گرف سے آزاد کروایا اس کے بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائیں اسے خود میں بھیج لیا تھا پہلی بار اسے اتنا نزدیک محسوس کرنے پر اس کے دل کی رفتار تیزی سے بڑھی رگوپی میں سکون سرائیت ہوتا محسوس ہوا تھا اب اتنا سا حق تو بنتا ہے نا اس نے خود کو تسلی دی پہلی بار اتنا سکون دے لمحہ مویسر ہوا کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اسے کچھ بھی پتانا چلا کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی کرنے اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے قسم سا کر اپنی آنکھیں کھولیں اپنے اوپر کچھ بوجھ محسوس ہوا تو آنکھیں فوراں پوری کھل گئیں اس کا ایک بازو کمر کے گرد حمال تھا اور چہرہ گردن کے قریب جہاں اس کی گرم سانسیں بہ خوبی محسوس ہو رہی تھی اس کی ٹانگوں پر ٹانگ رکھے پورا وزن اس پر ڈالے خواب خربوش کے مزے لوٹ رہا تھا پیچھے ہٹے اس نے اسے ہلانا چاہا مگر وہ شاید گہری نیند میں تھا حرمت نے با مشکل اس کا بازو اٹھا کر پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھی اپنی ٹانگوں سے اس کی ٹانگیاں اٹھانا مشکل امر تھا اسے وہ بہت بھاری لگیں اس نے پوری قوت لگا کر اسے اٹھا کر پیچھے کیا اسے اپنی ٹانگیاں وزن کی وجہ سے دکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور زین نے ایک آنکھ کھوڑ کر اس کی جد جہت پر بھرپور مزا لیا اس سے پہلے کے حرمت کی نظر اس پر پر پڑ دی وہ پھر سے سوتا ہوا بن گیا اس نے جب اس سے پہلی بار اٹھایا تو اٹھ تو وہ تب ہی گیا تھا مگر اس کی حالت کا بھی تو مزا لینا تھا اس کی وجہ سے کل اس نے کتنی خواری اٹھائی تھی وہ بیگ میں سے اپنا ڈریس لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی اور زم بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا ناشتہ ان تینوں نے مل کر کیا فلک شیر تیار ہو کر باہر نکل گئے اور وہ دونوں ہی بجے تھے شام کوئی پارٹی میں جانا ہے تیار رہنا اور زم نے اسے مخاطب کیے کہا پلیز مجھے پارٹی میں نہیں جانا میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں بزنس پارٹی ہے وہاں میرے ایک اہم پروجیکٹ کا فیصلہ ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں اس اہم وقت میں میری زندگی کا سب سے اہم انسان میرے ساتھ ہو پھر فیصلہ جاہے جو بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنے ہزبن کے ساتھ نہیں تو اپنے دوست کے ساتھ تو چلو گی نا وہ خاموشی سے سر جھکائے ہاتھ میں مجود گلاس کو گھومانے لگی ابھی تو شام میں بہت وقت ہے کیوں نہ ہم کچھ شاپنگ کر لیں مجھے کچھ نہیں چاہیے شاپنگ کی بھی ضرورت نہیں مانا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے ہوگا مگر پہلی بار ساتھ باہر آئے ہیں گھر والوں کے لیے کچھ گفٹ نہیں لے گے تو برا لگے گا ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو خرید لیں گے اور رات کو پارٹی کے لیے تمہارا ڈریس بھی میں نے پہلے بھی کہایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تو چلو میرے ساتھ مس کچھ نہیں چاہیے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبدرسی اپنے ساتھ کھینٹا ہوا باہر لیا اور فرنڈوڑ کھول کر اسے بٹھایا ڈریور مدب انداز میں پاس کھڑا تھا میں خود ہی ڈریون کروں گا آج تمہاری چھوٹی عظیم کی بات سنکر ڈریور صاحب کی خوشی سے باچیں کھل دیں آج گھنٹے کی ڈرائیڈ کے بعد وہ دونوں انکرہ کے ایک مشہور شاپنگ مال میں تھے ناز اور حریم کے لیے ایک جیسے نفیز سوٹ لیے اما بی کے لیے شال اور ایفریس کے لیے اس کا پسندیدہ پرفیوم ہینڈ بیگ بچوں کے لیے ٹوائس چاکلیٹس اور پری کے لیے ڈول ہاؤس جانے کیا کیا وہ سب کے لیے پیک کروا جگا تھا مینڈ ڈمی پر ایک خوبصورت بلیک نیٹ کی میکسی جس کے گلے پر ہلکا سا موتیوں نگوں کا کام تھا اور زم کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی فوربن تھے اسے وہ ڈریس پیک کرواتے دیکھ کر پوچھا یہ کس کے لیے اگر میرے لیے کروا رہے ہیں تو میں یہ سب نہیں پیانتی اور یہاں میری شاپنگ کے لیے آئے ہیں یا باقی سب کی وہ سپارٹ لہجے میں بولی سب میں کیا تم شامل نہیں اب بیوی ہو تم میری شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق و فرائز واجب ہوتے ہیں اب اگر بیوی کے فرائز ادا نہیں کرنا چاہتی تو اس میں میرا کیا قصود ہے اور بے شک مجھے بھی شوہر کے اصل حقوق سے بے مہرہ رکھنا چاہتی ہو مگر کچھ فرائز ادا کرنے کی اجازت تو دو ویسے تم کہو سارے حقوق و فرائز ادا کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں کرنے پر آؤں تو کیا ممکن نہیں میرے لیے مسئلہ اتنا پیچیدہ بھی نہیں وہ گھمبیر لہجے میں بولا حرمت میں اس کی آشن بلو آئیز میں دیکھا کیا تھا وہ شخص جو پل بھر میں زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا ایک بار ماں کا دیکھ کر تو دیکھو اچھا بے ہوتا باتیں تمہارے سوا کس سے کروں اس نے اب روچ کھا کر شرارت سے پوچھا بھار میں جاؤ تم اور تمہاری باتیں وہ جھلا کر کہتی پاؤں پر ٹکتی ہوئی آگے کو چلنے لگی عظیم نے ہاتھوں میں شاپنگ بیک تھام رکھے تھے وہ دونوں مال سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف جانے لگے جہاں گاڑی کھڑی تھی روڈ سے گزرتے ہوئے عظیم ہمیشہ فٹ پات پر چڑھ رہا تھا جبکہ حرمت نیچے تم اوپر آجاؤ عظیم بولا وہ پہلے تو حیران ہوئی پھر عظیم کے ساتھ جگہ بدلی اب وہ اوپر فٹ پات پر چڑھ رہی تھی جبکہ وہ نیچے اس کے نیچے چلنے کے باوجود بھی وہ اسے ہائٹ میں لمبا لگ رہا تھا اچانک اس کے ذہن میں وہ بچمن کے ساتھ گزری یاد تازہ آئی جب اس نے کہا تھا کہ ہم جب بھی ساتھ ہوں وہ نیچے چلے گا اور حرمت اوپر کیا اسے آج پھر میرا وہ بچکانہ حکم یاد ہے اس نے دل میں سوچا مگر زبان خاموش رہی اسے کچھ بھی محسوس نہ ہونے دیا جبکہ عظیم اس کی دماغی کیفیت کا حیز اٹھا رہا تھا گھر واپسی کے دوران ان دونوں نے فریش ہو کر نماز ادا کی اور پھر پارٹی میں جانے کے لئے تیار ہونے لگے عظیم اپنا ڈریس لیے دوسرے کمرے میں تیار ہونے چل دیا تاکہ حرمت آرام سے تیار ہو جائے اس نے عظیم کے بار بار کہنے پر میکسی تو پہن لی تھی مگر خود کو اس ڈریس میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس کی بیک کا گلہ کافی ڈیو تھا اس نے اپنا سامان سے بلیک نیٹ کا سکاف نکال کر اپنے شانوں کی گرد پھیلایا اور اپنی لمبی سٹریٹ ہیزل بال کھول کر پوشت کر بکھیرے دئیے جلوری کے نام پر چھوٹے چھوٹے ڈیمن ٹاپس پہن رکھے تھے جو ناز نے دیئے تھے لائٹ پنک نیچرل کلر کا میک اپ کیے اپنی بلو آنکھوں میں کاجل کی بھارک سی لکیرہ ڈالے سفید پاؤں کو بلیک ہائی ہیلز میں مقید کیے وہ بلکل تیار تھی اس کے ساتھ جانے کے لیے عظیم تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو وہ پہلے سے ہی وہاں مجود تھی ہر روپ میں دل پر چھا جانے کا ہنر رکھتی ہو اسے یوں تیار دے کر وہ دھیمے سے بڑھوڑایا حرمت کے کانوں سے اس کی بڑھوڑا ہٹ مقفی نہ رہ سکی مگر اس نے یوں پوست کیا جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو دل چاہا اس کی تعریف میں دیوان لکھ ڈالے مگر دیوار گیر کلافٹ پر نظر پڑھتے اس ارادے کو پھر کبھی پر موقف کرتے ہوئے وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلا وقت پر پہنچنے کے لئے اس نے تیز ڈرائیونگ کی سارا راستہ خاموشی سے کٹا یہ عظیم خان کے ساتھ کان ہے حال میں قدم رکھتے ہی ایک لڑکی نے دوسری سے پوچھا اسے تو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا کہیں اس نے کسی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ تو نہیں بنا لیا دوسری نے ہلکی آواز میں سرگوشی کی وہ پہلی خوش نصیب میں بننا چاہتی تھی انہی میں سے ایک نے کہا حرمت اور عظیم ان سب باتوں کو بخوبی سن رہے تھے مگر خاموش تھے حرمت نے حیمت کی اس کے جانب نگاہ ڈالی ہائی ہلز کے باوجود بھی اس کے شانے کو چھو رہی تھی بلیک کلر کے تری پی سٹائلی سوٹ میں ملبوس سفید چہرہ تازہ شیف کے باعث نیلاہٹ نمائی تھی پیشانی پر لاپروہی سے بکھرے بلیک سلگی بال نکرا نکرا سا ساہر پہلی نظر میں کسی کو بھی سن کے مخالف کو گھائل کرنے کی تمام خوبیوں سے مالا مال تھا اس نے عظیم کے چہرے سے نظر ہٹائی یا لڑکی پتہ نہیں کون ہے مگر جو کوئی بھی ہے ٹکر برابر کی ہے اس کی ہمراہی میں خوب جج رہی ہے حجوم میں سے ایک سرکری بولی وہ کہاں آدھی تھی اس طرح کی پر حجوم تقریب کی عظیم اس کی جھنچرات سمجھ پا رہا تھا اس لئے اس نے ایک لمحے کے لئے بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے الگ نہ کیا ایسے جیسی کسی بچے کے راستہ بھول جانے کے خوف سے اسے خود سے لگائے رکھے حجوم کا سینہ چیرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا قدرے پور سکون جگہ پر آیا وہ بھی اس کے ساتھ گھرسیٹی چلی جا رہی تھی ویٹر ایک جگہ رکھ کر اس نے ویٹر کو آواز دی اس کی ٹوے میں موجود پانی کا گلاس اٹھا کر حرمت کو پکڑایا ریلیکس پیلو اسے حرمت نے گلاس لے کر لبوں سے لگایا اور چند سانسوں میں ہی گلاس ختم کر ڈالا اتنے لوگوں میں واقعی وہ کنفیوزن کا شکار ہو گئی تھی وہاں موجود رنگ رنگ کی لڑکیاں اور چلتے پھرتے آدمی اس نے گہری سانس دے کر خود کو نارمل کیا اماز سامنے سے آتا ہوا نظر آیا تو حرمت نے سکون کی سانس لی شکر ہے کوئی تو جان پہچان والا نظر آیا پارٹی اپنے عروج پر تھی ہر طرف رنگ و بھو کا سہلاب تھا میڈیا کبریچ کے لیے موجود تھی کومل گردیزی بھی اپنے والد فہیم گردیزی کے ساتھ وہاں موجود تھی ڈائز پر موجود شخص نے پروجیکٹ کے بارے میں انانسمنٹ شروع کی تو عزیم نے اماد کی حرمت کا دھیان رکھنے کا بول کر ذرا آگے والی جگہ پر آیا کومل کی نظر عزیم خان پر پڑی تو وہ اپنی آنکھوں کا کو ڈھوننا چاہا جو کافی پیچھے حجوم میں کھڑا تھا اس کے ساتھ بلرک ریس میں کوئی لڑکی تھی مگر صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی اس نے لاپروہی سے بالوں کو جھٹک کر دوبارہ سے نظریں عزیم خان پر جمع دیں جو سٹیج پر جا رہا تھا اس درانہی انانسمنٹ میں یہ کروڑوں کا پروجیکٹ اس سال کے بزنس مین آفنا ائئر عزیم خان کے نام کیا جا چکا تھا بھرپور تالیوں کی گنج میں اس نے پروجیکٹ کے پیپرز پر سائن کیا کیامرامین کے کیامرے اور میڈیا کے مائکس اس کے چہرے کے قریب تھے سر آپ کی اس کامیابی کا سہرہ کس کے سر ہے پہلا سوال پوچھا گیا میری وائف میسس حرمت عزیم خان اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے آنے کے لئے کہا پل بھر کے لئے تو سب چونگ گئے یہ سب کیا ہوا سب کے لئے یہ کسی بریکنگ میوز سے کمنا تھا کومل جو اس کے چواب کی منتظر تھی اس کی بات سن کر سب سے پہلا شوق تو اسے لگا اسے اپنی پوری ہستی مٹتی ہوئی محسوس ہوئی تن بدن میں آگ ملگتی ہوئی محسوس ہوئی عزیم کی اشارے کے تاقب میں میڈیا اور کیامرامین نے رخ تبدیل کیا اور حرمت پر فوکس کیا جب بمشکل چلتی ہوئی نظریں جھکائے ہوئے سٹیج تک آ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ ہیلز کے ساتھ اوپر آتی عزیم سٹیج سے نیچے اتر آیا حرمت کے پاس آتے اس کے شانے کے گرد اپنا حصار بنایا مائی وائف میسز حرمت عزیم خان سر آپ نے شادی بھی کر لی اور ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا میڈیا میں سے ہر ایک نے شکوا کیا عزیم کے ہما وقت سپارٹ چہرے پر آج ایک فضو خیز مسکرہت دیکھ سب چانگ گئے دور کھڑی یہ سب دیکھتے ہوئے کومل گردیزی کے دل میں بھامر جل رہے تھے دل چاہ رہا تھا یہاں موجود ہر شیئر کو تحس نحس کر دے آگ لگا دے سب کو وہ تیز تیز سانس لیتے ہوئے خود پر کابو پانے کی کوشش میں تھی مگر اف یہ دل و دماغ کی جنگ آج آپ سب کے لیے اپنی نئی شادی کی خوشی میں میسز حرمت اور عزیم خان کچھ خاص کرنا چاہیں گی کیوں میسز عزیم خان کومل نے ایک صحافی سے مائل لیتے ہوئے ڈائریکٹ حرمت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عزیم نے تنقفر بھری نگاہ سے کومل کو دیکھا جو حجوم میں حرمت کو ڈیگریٹ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی عماد بھا کر کومل کے پاس پہنچا یہ کیا کر رہی ہو خوش میں تو ہو تم خاموش ہو جاؤ خاموش تو تم ہو جاؤ عزیم خان کے ٹکنوں پر پڑھنے والے دو ٹکے کے ہفریبی انسان وہ غرہ کر بولی اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں تھی اس کی بات سنکر عماد کو کتن دکھ نہیں ہوا بلکہ اس پر ترس آیا وہ کیوں خود کو سب کی نظروں میں گرانے پر تلی ہوئی ہے ہالکی لیٹس آف ہوں اور سپارٹ لائٹ پر حرمت تھی جس کی نیلی ہرنی جیسی آنکھیں خوف کے باعث لڑز رہی تھی عزیم نے ڈی جی کے پاس جا کر کچھ کہا اور کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا شرٹ کے بازو کونوں تک پھول کیے اس کے قریب آیا اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی حرمت کو کچھ ڈھارس ملی جانے کب وہ اس کا ہاتھ تھام کر ڈانس فلور تک لے گیا اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کا دل ڈوب کر اُبھرا ان دونوں کو ساتھ وہاں دیکھ کر ڈی جی نے میوزک سٹارٹ کیا ترکش میوزک بچتے ہی حرمت میں حیران نظروں سے عزیم کی طرف دیکھا عزیم نے اسے دیکھتے ہی شرارت سے آنکھ مینگ کی آج سے کئی سالوں پہلے بولے گئے اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے کانوں میں گنجنے لگے مفن تمہیں میرے لئے ترکش ناث سکھنا ہی ہوگا اسے آج تک میری ناتانی میں کہی گئی ایک ایک بات یاد ہے یہ سوچ کر اپنے ہی چہرے پر تاثرات بحال ہوئے آپ کو یاد تھا اپنے آپ ہی اس کے لبوں سے یہ لفظ آدھا ہوئے آپ کے موہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات یہاں پر نقش ہے جناب عزیم خان نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے کہا پرکش میزک سٹارٹ وار تو دونوں ماہرانہ انتاز میں ڈانس ٹیپس لینے لگے سب لوگوں کی نظریں ان پر جمعی تھی میٹ فار ایچ ایڈر کسی نے کہا دونوں ایک سے بڑھ کر ایک نہ ایک کم نہ ایک زیادہ چاند اور سورج کی جوڑی ان کے بارے میں مخبر پرائے دی جا رہی تھی عزیم خان کی آنکھوں میں دیوانگی دیو حرمت کا دل بھی عجب ڈیپر دھڑکنے لگا اس کی نظروں کے آہینی حسار سے خود کو آزادی نہیں کروا پا رہی تھی مدھم دھن نے سب کو اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا ایک جادوسا فضاء میں بکھرا ہوا تھا وہ دونوں پاؤں کے سٹیپس لیتے ہوئے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے عزیم بھرائے راز اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا کیسی تپشتی اس کی آنکھوں میں اسے اپنا وجود جلستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا ایک سٹیپ میں عزیم نے بیٹھ کر خرش پر موجود اس مٹی کو ہاں سے لگا کر پہلے لبوں سے لگایا پھر دل سے جہاں سے حرمت کے پاؤں نے گزر کر اس مٹی کو چھوہا تھا عزیم نے اس مٹی کو چھو کر موت بر کر دیا وہاں موجود ہر چکس عزیم خان کی دیوانگی کی حد پر ساکھت ہوا تھا اور سب حرمت کی قسمت پر رشک کر رہے تھے عزیم خان کے اس عمل پر حرمت کا دل زور سے دھڑکا ان دھڑکنوں کی آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اسے گمان ہوا اس کے سینے میں موجود دل آج پہلی بار دھڑکا ہے کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس نے وہاں سے بھاگ جانے کی سعی کی مگر وہ شاید اس کا ارادہ بھاپ چکا تھا اس لئے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیے اسے جانے سے روکا حرمت ساکت تھی آخر کیا چاہتا تھا وہ وہ شاید جان کر بھی اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہوئی تحریر کو پڑھنے سے انکاری تھی عزیم کی گرم سانسے اس کی کردن پر پڑھ رہی تھی ایسے لگا کہ اس کا وجود شولوں کی لپیٹ میں ہے اس کے تن بدن میں جیسے بھنچال سا آ گیا عزیم نے اسے کسی گڑیا کی ماند کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر کیا تو وہ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوری طرح ڈوب چکے تھے کہ مزیک رکھتے ہی تالیوں کی گن سے وہ ہوش میں آئے عزیم نے دھیرے سے اسے نیچے اتارا پارٹی کی اقتطاق پر دونوں گھر آ چکے تھے حرمت آتے ہی روم میں چلی گئی چینج کرنے کی غرض سے اس نے سکاف تار کر ایک طرف رکھا کھلے بالوں کو سمیٹ کر ان کا میسیج سے جوڑا بنایا پاؤں کو ہائی ہیل سے آزاد کرتے ہوئے قدرے بہتر محسوس کیا ٹاپس اتار کر ایک طرف رکھیا اور میکسی کی جپ کھولنے لگی عزیم جو کبر سے اپنا نائٹ ڈریس لینے آیا تھا اسے ایسی طرح دیکھ کر وہیں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں وہ اسے کمرے میں اچانک دیکھ کر حیران ہوئی پھر فوراں دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی پوشت چھپائی کچھ نہیں دیکھا میں نے اس نے بند آنکھوں سے کہا آپ میری کمرے میں کیا لینے آئے ہیں اس نے قدرے غصے میں آ کر زور سے کہا آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے اور میں اپنے کپڑے لینے آیا تھا اور زیم نے اپنی آنکھیں کھولی اسے دوبٹے کے بغیر دیکھتے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا مگر اس کی طرف بڑھنے لگا حرومن نے جب اس کو خود کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اس نے بیٹ پر پڑا اس کا سکاپ اٹھا کر اس پر پھیلایا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے اگر اجازت ہو تو عرض کروں وہ جو آنکھیں میچے ہوئے تھی اس کی بات سن کر آنکھیں کھول دیں ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے بندہ ڈوڑ لاؤک کر لے تو زیادہ بہتر رہتا ہے وہ اس کی گال کو اپنی دو انگلیوں سے تپ تپا کر کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی حرمت کی کب سے اٹکیوی سانسیں بہال ہوئیں وہ چینج کیے روم سے باہر آئی کچن سے پانی لینے گلاس میں پانی بھر کر وہ لاؤنج میں آئی تاکہ سوفے پر بیٹھ کر پانی پھی سکے عزیم کو اس کی چینج کرنے کی انتظار میں تھا کہ وہ کب فری ہو اور پھر جا کر وہ روم سے اپنا نائٹ ڈریس نکالیں اسے لاؤنج میں دیکھ کر اسی کی طرف آیا تھا مجھے کافی چاہیے کیا مل جائے گی اس نے حرمت کی طرف دیکھ کر کہا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لئے کافی بنانے کچن میں چلی گئی کچھ دیر بعد وہ اس کے لئے کافی بنا کر لائی تو وہیں لاؤنج میں ٹہلنے کا شغل فرما رہا تھا اسے دیکھتے ہی کہا میرے ہاتھوں کی لکیروں میں سمانے والے کیسے چینیں گے تجھے مجھ سے زمانے والے اس نے شائرانہ انداز میں کہا وہ سن کر ہلکا سا مسکائی میں نے ہاتھوں کی لکینوں سے چھرایا ہے تجھے میں نے ہاتھوں کی لکینوں سے چھرایا ہے تجھے ایک جہاں چھوڑ کر آیا ہوں تو پایا ہے تجھے فرمت نے بھی اس کے شیر کا جواب شیر میں دیا یہ تمہارے حقیقی جذبات ہیں اوزیم نے گھمبر رہجے میں پوچھا نہیں وہ جھٹ بولی تھی یہ صرف آپ کی شیر کا جواب تھا اس نے دامن چھوڑایا آپ کو بہت بہت مبارک ہو وہ کس چیز کی آپ کی کانٹریکٹ کی اس نے مگ اوزیم کی جانی بڑھایا جسے اوزیم نے پکڑ کر میز پر رکھا چوکو لاوہ ہوتے ہوئے بھی اتنی روکھی پھیکی مبارک اوزیم کی بے سروپہ بات پر اس نے چھنبے سے اسے دیکھا مطلب وہ ناسمجھی سے بولی وہ بھی سمجھا دیتے ہیں وہ جنچو اس کے قریب بڑھ رہا تھا حرمت کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا وہ قدم پیچھے لینے لگی یہاں تاکہ قدم پیچھے لیتے ہوئے وہ صوفے کے ساتھ جا لگی اوزیم اس کے بلکل قریب تھا وہ اس سے دور ہونے کے لیے پیچھے ہوئی تو سر کے بل صوفے پر گری اوزیم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس نے ٹھنگ میں مدد دے سکے اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اوزیم خود گرنے کے انداز میں اس کے اوپر آیا اور اس کے شانے کے اردگیر ہاتھ رکھی اور خود کا وزن اس پر ڈالنے سے رکا پیچھے ہو جائیں وہ من منانے لگی اس کے لرستے ہوئے لب اسے مسمنائز کر رہے تھے اوزیم کی آنکھیوں میں اسی پل کا جماکہ ہوا جب وہ صوفے پر گرا تھا اور چوکو لاوہ سن کر حرمت کے بدن میں سنسنی سی داڑ گئی آج دل منمانیوں پر مائل تھا اس نے بہت بار اپنے عمرتے ہوئے جذبات کو تھپک کر سنانے کی کوشش کی تھی مگر آج وہ خود بند باندے ہوئے میں ناکام ہو رہا تھا اپنی دلی جذبات پر لپیک کہتے ہوئے وہ اس کے گداز لبوں پر جھوک کر انہیں اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا حرمت کا تو ستمے کے مارے برا حال تھا اس کی شدت اس کی جنونیت برداشت کرنا اس کے لئے بہت مشکل تھا وہ چند نموں میں ہلکان ہو چکی تھی مگر اس سے رہا کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا حرمت نے خود کو شڑوانے کیلئے پوری کوئت سے اسے پیچھے دھگیلنا چاہا مگر آتو وہ جیسے اس کی سانسے چھن کر اس کی جان لینے کے در پہ تھا کچھ دیر بعد موں میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا اور حرمت کی طرف سے کوئی جنبش نہ پا کر اس نے اسے ازاد کیا جو شاید اس کی شدت سے حلکان ہوئے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی اس نے مسکرا کر اس کے لموں پر انگوٹھا پھیرا سبر کا پھل اتنا مٹھا ہوتا ہے چوکو لاوا آج پتا چلا اس نے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنے پیشانی لگا کر کہا دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی تھیں یہ منظر کسی کی دو حسد بھری آنکھوں نے دیکھتے ہی وہاں سے باہر کا روح کیا عزیم خان اور اس لڑکی کو اتنا قریب دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی وہ جو عزیم خان سے پوچھنے آئی تھی کہ اس کی پیار میں ایسی کیا کمی تھی جو اس نے کومل گردیجی کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیا آخر کیوں عزیم خان کے گھر کے باہر کھڑے گاڑ نے اسے اندر جانے سے روکا تو اسے اسے بھی دھمکی لے ڈالی کہ وہ عزیم خان کی دوست ہیں اگر اس نے کومل کو اندر جانے سے روکا تو وہ عزیم خان سے کہہ کر اسے نوکری سے فارق کروا دے گی وہ اس کی دھمکی کے ڈڑ سے اسے اندر جانے کا راستہ دے بیٹھا اور سامنے کا آخری منظر جب عزیم حرمت کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی لکائے سانسے لے رہا تھا وہ منظر تو اس کی آنکھوں سے جیسے چپک کر رہ گیا تھا اس نے انہیں یوں دیکھ کر واپسی کی رہا لی تھی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ منظر کسی فیلم کی ماند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا شہر کی مصروف ترین شائرہ پر تیز ڈرائمنگ کرتے ہوئے ایک گاڑی سے زوردار ٹکر کے باعث وہ ہوش و خل سے بیگانہ ہو گئی گاڑی کا فرنٹ میررر زوردار چناکے سے ٹوٹا اور اس کی کانچ کومل کے چہرے اور جسم میں چپ گئے خون بہنے لگا سر ڈرائمنگ سیٹ کے ڈوڑ سے باہر کو لڑکا رہا گیر جائے ہاسا کی طرف ڈاڑے کچھ لوگوں نے اس کی حالت پر ہمدردی کا اظہار کیا جبکہ کچھ بھی رہن اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے موبیل پر ہاسا اور اس کی مووی بنا رہے تھے اس کے گل لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کا یہ آخری منظر تھا جو اس نے دیکھا اماد جو اسے بار بار کور کر رہا تھا اس کا حال جاننے کے لیے مگر ہر بار بیل بند ہو جاتی مگر وہ کور رسیب نہ کر دی انہی راگیروں میں سے ایک نے ڈیش بورٹ پر بجھتے ہوئے موبائل کو دکھا تو اسے اس رڑکی کے ساتھ ہوئے ہاتھ سے کی تلا دی اماد نے انہیں کومل کو فورا ہسپیٹل لے جانے کو لیے کہا کچھ ہی دیر میں اماد بھی ان کے بتائے گئے ہسپیٹل پہنچ گیا خرمت کے پیو ہوئے پانی کے کلاس میں ابھی بھی کچھ پانی موجود تھا اوزیم نے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی بھر کر اس کے چہرے پر چھڑکا تو اس نے فورا ہوش میں آتے ہی آنکھیں کھولی اوزیم کو اپنے پاس صوفے پر موجود دیکھ کر اس کا آخری عمل یاد آتے ہی نظریں اپنے آپ ہی جھپ گئیں لرستے ہوئی پلکیں اٹھنے سے انکاری تھیں اوزیم جو اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا اس کا کیا ردعمل ہونے والا ہے اپنے موبائل پر اس وقت اماد کے آتے ہوئی کال دیکھ کر پریشان ہوا کارسیر کرتے ہی پوچھا کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے سر وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر خاموش ہو گیا کیا اماد بتاؤ بھی سر کومل کافی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا کیسے ہوا یہ سب سر مجھے کچھ نہیں پتا وہ شاید آپ کو لے کر ڈپریس تھی تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے مات کے جو بھی اس کے ساتھ ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں وہ طلب لہجے میں گویا ہوا نہیں سر میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا ساری سر اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو اس نے آنکھیں میسور خود کو پرسکون کیا پھر بولا ساری کی کیا بات ایسے مت بولا کرو بتاؤ کہاں ہو کون سے ہاسپیٹل سر آپ یہاں آئیں گے اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا شاید عظیم خان کو یہاں دیکھ کر کومل جلد ٹھیک ہو جائے اس نے دل میں سوچا وہ جیسی بھی ہے اماد مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں مگر انسانیت کے ناتے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے دیکھنے آؤں یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا گلے میں مجھو ٹائی کی نات کو ڈھیلا کیا پھر ٹائی اتار کر سوہے پر اچھا لی ماتھے پر سوچ کی لگینے واضح تھی وہ اپنی پوروں سے پیشانی مسلنے لگا حرمت نے چکچا وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے مجھے ہاسپیٹل جانا ہوگا بابا بھی گھر نہیں میں تمہیں ایک کیلہ گارڈ کے حوالے کہ یہ وہاں نہیں جا سکتا میرے ساتھ چلو گی دل تو تھا کہ انکار کر دے ابھی تک وہ کچھ دیر پہلے ہوئے باقیے کی اسے سے پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی کیا وہ پھر اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا مگر ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کر سوچ میں پڑ دے میں چادر لے کر آتی ہوں وہ عظیم کی جانب دیکھے بغیر بولی جون جون وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا ربوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی اس ملک سے پاکستان کی واپسی کا سفر جو 21 گھنٹوں پر محیط تھا بہت مشکل سے تیہ کیا ائرپورٹ پر اسے کوئی بھی لینے آنے والا نہیں تھا کیونکہ اس نے گھر میں کسی کو بھی اطلاع جو نہیں دی تھی وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا ائرپورٹ سے باہر نکل کر اس نے کیب دی اور اس میں بیٹھتے ہی بارش کی ہلکی پہار گاڑی کے شیشے بھبونے لگی اس نے پاکستان کی سرزمین پر اس میں جو دوری کاٹی تھی وہ صدیوں پر محیط لگی گھر کے باہر گاڑی کو رکھتے ہی اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی جو شام کے آٹھ آٹھ آٹھالیس کا وقت دکھا رہی تھی بلو جینز وائٹ شرٹ پر بلو ہی کوٹ پہنے ہوئے سیاہ آنکھوں پر نظر کا نازک سا پرانسپیرنٹ چشمہ لگائے ہوئے وہ بہت سوبر حصہ لگا تھا دو تین بیل دینے پر دروازہ تو کھل گیا مگر اندر سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر حیران ہوا جی آپ کون اندر سے آنے والی لڑکی نے سرطہ پاوس کا جائزہ لیا وہ اس اجنبی کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی ایک ٹک اسے دیکھے گئی چوبیس گھنٹے کے ان کے لیے بہت کرٹیکل ہے آپ ان کے لیے دعا کریں ڈاکٹر نے جاتے ہوئے اماد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا عظیم اور حرمت بھی وہاں پہنچ چکے تھے اماد نے کومل کے موبائل سے اس کے فادر کے نمبر پر کال کر کے انہیں بھی اطلاع کر دی تھی اس کے والدین بھی یہ روح فرصہ خبر سن کر فارم سے پیشتر وہاں پہنچے اس وقت وہ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک وہاں موجود تھے افرس جب ہاتھ کو شانے کے ساتھ لگائے گھر میں لوٹی پوٹی حالت میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کا سامنا اپنے بابا فلک شیر سے ہوا کیا ہوا افرس بیٹا انہوں نے اس کے یوں اچانا کانے پر پریشانی سے پوچھا اس نے ہاتھ کو وہیں سوفے پر لٹاتے ہوئے ان کی طرف ڈوب ڈوبائی آنکھوں سے دیکھا مما کہاں ہے بیٹا کیا بات ہے مجھے بتاؤ وہ مارکٹ تک گئی ہے وہ بھا کر ان کے ساتھ لگی بابا لاج نے با لاج نے مجھے وہ لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں بولی کیا کیا ہے بھا لاج نے بتاؤ افرس بابا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اس نے مجھے طلاق دے دی وہ انہیں بتات ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی میں اسے بات کرتا ہوں ذلیب انسان سے ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ وہ درشت لہجے میں بولے بابا اس نے مجھ سے کسی جہداد کی پیپرز پر سائن لیے اور کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی پھوپوں کی ہے جس پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے وہ روتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں انہیں بتانے لگی بکواس کرتا ہے وہ گھٹی ہے انسان میں نے کسی کی جہداد پر کوئی قبضہ نہیں کیا جو اس جہداد کی اصل حق دار تھی اسے ہی ملی ہے وہ نہاں قبضہ تو اس گھٹی ہے انسان نے کیا ہے مجھے رتی بھر بھی اس انسان کی چاو کی بھند پڑ جاتی تو میں تمہارا رشتہ قطن اس سے نہ جوڑتا بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمن نہیں آ رہا وہ اس کی بات سن کر چند ثانیہ خاموش رہے افرس کچھ دیر بعد کھوئی ہوئی آواز میں وہ بولے آج میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو تمہارے اور میرے سوا اللہ جانتا ہے اس سچائی کا ناز اور عظیم بلکے کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے مجھ سے بادہ کرو انہیں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا افرس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سر کو بھی جنبش دیتے ہوئے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ سب نے ہماری مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا فہیم گردیزی اور عظیم اور عماد کیوں مخاطب کیے ہوئے تھے ارسو کہ آپ اپنا اور آنٹی کا خیار رکھئے انشاءاللہ کومل جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی عظیم خان نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلیح آمیس انداز میں کہا انہوں نے بولے سے سر ہلایا اب ہم چلتے ہیں پھر آئیں گے وہ جاتے ہوئے بولا اور پھر عظیم اور حرمت دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے ساری رات مینچ پر بیٹ بیٹ کرتے اس کی کمر جیسے تختہ بن چکی تھی دونوں کی آنکھوں میں رکھ جگے کی وجہ سے سرکھ دورے نمائیاں تھے ساری حرمت وہ ایک خاصی سٹرینگ تھا دوسرا ہاتھ حرمت کے ملائم ہاتھ پر رکھ کر بولا وہ کس لیے ساری بات ساری رات اپنی ساتھ تمہیں بھی خوار کیا ایسی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں وہ مروت نبھاتے ہوئے بولی بیمار کی آیادت کرنا سواب کا کام ہے اس نے عظیم کو باور کروانا چاہا اور جو میرا دل صدیوں سے تمہارے عشق میں بیمار ہے اس کا علاج کون کرے گا اس نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا میں کیا جانوں کون کرے گا یہ کہہ کر وہ ونڈو سے باہر نظر آتے تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر کی طرف اپنی نظروں کا ساویہ مور چکی تھی اس کا علاج صرف تمہارے پاس مجود ہے تھکن کے باعث عظیم کی آواز بھی بھاری ہو چکی تھی آنکھیں اپنے آپ ہی بند ہو رہی تھی گاڑی اپنے روٹ سے تھوڑا ہٹتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرمت نے عظیم کی طرف دیکھا جس کی عد کھولی آنکھوں سے اس کی تھکن اور آزردگی کا ساتھ پتا چل رہا تھا دھیان سے گاڑی چلائیں نہیں نیند گھر پہنچ کر پوری کر لینا حرمت نے اسے سخت لہجے میں سنائیں وہ فوراں ہوش میں آتے ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے ڈرائنڈ کرنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ کر اپنے الگ الگ کمروں میں یوں سوئے جیسے صدیوں پات انہیں سونے کا موقع ملا ہو موبائل کی بار بار بجتے ہوئی بیل نے اس کی گہری نیند میں خلل ڈالا اس لنے اپنے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبر پر مجود اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا جس پر ممہ کالن جگمگا رہا تھا ابھی بھی اٹھنے کا بلکل ارادہ نہیں تھا مگر وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں شام کے چھے بچ کر چوبیس منٹ ہو چکے تھے میں اتنی دیر سویا رہا کال جو ابانہ بند ہو چکی تھی اس نے اپنی ممہ کو کال بیک کی ہیلو اسلام علیکم ممہ نیند کی وجہ سے اس کی آواز ابھی بھی بھاری تھی والیکم اسلام کیسے ہو میں ٹھیک ہوں ممہ اور حرمت کیسی ہے تم لوگ تو مہاں جا کر ہمیں بھولی گئے نہ تو مہاں جا کر یہ پہنچ کر یہ بتایا کہ خیریہ سے پہنچ بھی گئے یا نہیں اور نہ ہی ایک بار بھی کال کی بچے اداس ہیں انہوں نے چھوٹتے ہی شکمہ کی نا انداز میں اظہار کیا ساری ممہ اس نے جمعی روکر کہاں میں ابھی حرمت کو کہتا ہوں بچوں سے بات کریں دو اسے فون ممہ وہ یہاں نہیں ہے پھر کہاں ہے وہ ممہ بونا کچن میں ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارے پروجیکٹ کا کیا بنا مم وہ مجھے مل گیا جانا انہیں اچھا لگے گا جی ٹھیک ہے مام تمہیں غرمت نے بتایا نہیں اس بارے میں اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ ان کی وہو مہتمہ اس سے کوئی بات شیئر کرنا پسند نہیں کرتی جی ماما بتایا تھا ہم بس واپسی کی تیاری ہی کر رہے تھے اس نے بات بنائی چلو ٹھیک ہے اپنا اور غرمت کا خیار رکھنا جی مام کال بند کرتے ہیں اس نے موبائل پر کچھ ٹائپ کر کے غرمت کو سینڈ کیا پرمو جو کچھ در پہلے ہی بھرپور نین دے کر اٹھی تھی اب فریش ہوئے باہر آئی اور مغرب کی نماز عدا کر کے فارغ ہوئی تھی اپنے موبائل پر میسیج نوٹیفیکشن دیکھ کر اس نے آن کر کے دیکھا باتیں میری ہیں مگر الفاظ میں صرف تم ہو آنکھیں میری ہیں مگر ان آنکھوں میں صرف تم ہو پیار میرا ہے مگر اس پیار کی حق دار صرف تم ہو روح میری ہے مگر ہر دھڑگن صرف تم ہو تم چاہے مجھ سے خفا کیوں نہ ہو جاؤ پر میری جینے کا ذریعہ صرف تم ہو یہ پڑھتے ہوئے سے خود پر کسی کی نظروں کا اعتقاض محسوس ہوا تو اس نے نرز میں اٹھا کر دیکھا وہ سامنے دروازے کے ساتھ ذرا تیجھے انداز میں ٹھیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ حاضر تھا کچھ چاہیے آپ کو اس نے اپنے موبائل تکی کے نیچے خسکاتے ہوئے پوچھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تم سے پیار مانگیں اور تم ہمیں گلے لگا کر کہو اور کچھ وہ پیار بھری نظریں اس کے چہرے پر سجائے ہوئے لمحہ آزمائش بنا کھڑا تھا واپس کب جانا ہے اس نے عزیم کی بات کو سریع سے ہی اگنور کیے اپنی بات کہی وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا ٹکٹس کنفرم ہو گئی ہیں رات دو بجی کی فلائٹ ہے تیاری کر لینا جریر سلطان اس نے اس لڑکی کو اپنا تعریف کروایا تو یہی کہ یہ میرا گھر ہے فائد سلطان میرے والد ہیں اور آپ یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہیں ایک منٹ ایک منٹ وہ لڑکی سب دید لحاظ بھولائے اس گھر کو اپنا کہنے پر جوش میں آئی اور لڑا کا انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی وہاں جی سمجھ کیا لے آئے خود کو پیشن بیوٹی ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتی تمہاری اس خاصیت سے مگر اب تم پھیل رہے ہو یہ گھر ہمارا ہے کچھ سال پہلے میرے والدہ نے خریدا تھا کسی وشمہ نامی آرز سے آپ جانتی ہیں انہیں وہ اپنی ممہ کا نام سن کر سرشاری سے بولا نہیں زیادہ نہیں بس ان کا نام ہی پتا ہے وہ لا پرواہی سے بولی پلیس آپ اپنے والدین سے پوچھنے شاید انہیں کچھ پتا ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں میرے گھر والے سب کہاں ہیں اس نے منر بھرے انداز میں کہا سوری میں اس انسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ میرے والدین اب حیات نہیں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس گھر میں رہائش پذیر ہوں اس کی بات سن کر پس مردہ سے انداز میں قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا اس کا رخ اب ایک ہوتل کی طرف تھا جہاں وہ اپنے رہنے کے لیے ایک کمرے کا انتظام کرنے والا تھا چوبیس گھنٹوں کی جان لیوا انتظار سب کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی عظیم اور حرمت تو جا چکے تھے مگر عماد اس کے والدین کے ساتھ وہیں موجود رہا آئی سی او کے گلاس روڈ سے باری باری سب ہی اسے دیکھائے تھے اس کا جسم جا بجا سفید پٹنیوں سے جگڑا ہوا تھا ڈریپ لگی ہوئی تھی چہرے پر بھی یہی حال تھا وہ صرف سانس لے رہی تھی مگر اس کی آنکھیں بند اور جسم بے جان تھا عماد اس دل ربا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی ایک نظر اسے دیکھ کر اپنے نظری ہٹا لیں اگر ایک لمحہ بھی یہاں کھڑا رہا تو خود کو سنبھال نہیں پائے گا وہ چلتا ہوا اس کی ممہ کے پاس آ بیٹھا پر وہ کوروڈر کے کونے میں جائنماز بیچھائے سربت سجود تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے دل میں بس ایک ہی دعا تھی اس کی سلامتی کی وہ وہاں غمزادہ حالت میں موجود تھی آپ فکر مت کریں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے جلد ہی ہوش آ جائے گا میری بیٹی کا چہرہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائی گی آنٹی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کے چہرے کی ایک چھوٹی سی سرجری کریں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا پریشانی والی کوئی بات نہیں اس کی باتوں سے انہیں دھرس ملی تھی ہوتل میں داخل ہوتے ہی اس نے ریسیپشن پر موجود ریسیپشنس سے ہوتل میں ایک روم بک کرنے کے لئے کہا سر ہمارا ہوتل تو فل ہے اس نے کمپیٹر پر ساری تفصیل سرج کر کے دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا وہ سوچتے ہوئے بولی سر ویٹ آہ منٹ ابھی آت گھانٹے میں ایک روم موجود کپل چیک آٹ کرنے والے ہیں اگر آپ کچھ دیر بیٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں ویٹ کرلوں گا دوسرا ہوتل ڈھونڈے میں تو اتنا ہی وقت لگ جائے گا وہ بولا سر آپ اپنی معلومات دے دیں مائی نیم از جریر سلطان اپنی معلومات دینے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ہوتل کے ادگیت کا جہزہ لینے لگا شاندار ہوتل کے گراؤنڈ فلور پر آج پیام اور پریشے کی بڑھنے پارٹی ارینج کی گئی تھی خاند منشن کے تمام افراد وہاں موجود تھے انٹریس پر غرمت اور عزیم گیسٹ کو ویلکم کر رہے تھے کچھ دیر میں مہمان جب مکمل ہوئے تو پارٹیا آغاز ہوا حال کو پنک اور بلو دونوں رنگوں کے بلونز اور ریبن سے سجایا گیا تھا بہتنین فلاورز اور برڈے اکسیزریز اور ڈیکوریشنز نے ماہوں کو چار چاند لگا رکھے تھے ہاتھ پارٹی پپرز اور افرس نے سنو سپریہ ہاتھوں میں لیے کیک کٹ ہونے کے انتظار میں تھے پیام اور پریشے نے ریڈ ریبن سے سجی خوبصورت نائف کو پکڑا تو عزیم خان اور حرمت دونوں نے بھی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کیک کٹ کیا ہاتھ نے ان پر پارٹی پپرز پھاڑے تو افرس نے ان سب پر سنو سپریہ کر کے مہر کو زفران بنا ڈالا تھا عزیم نے کیک پیام اور پریشے کے موں میں ڈالا پھر حرمت نے بھی ان دونوں کو کیک کھلایا ممہ بابا آپ دونوں بھی ایک دوسرے کو کھلائیں نا پری نے انوکھی فرمائش کی حرمت نے اسے گھری نالی کھلا تو بیٹا اس میں کیا حرج ہے ناز نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کے موں میں کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑھایا فوٹوگرافر ان کی برڈے پارٹی کے ہر منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہا تھا سر آپ چاروں کی ایک اچھی سی تصویر ہو جائے اس نے کہا تو حرمت نے عزیم کی طرف دیکھا پیام اور پری آگے کھڑے ہوئے جبکہ ان کے پیچھے عزیم اور حرمت کھڑے تھے عزیم نے اپنی ایک بازو اس کی کمر کے گرد مائل کر دی حرمت نے اس کی طرف دیکھا تو عزیم اسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کیمرے نے یہ منظر اپنی نگاہ میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا اور اس کی بیچین آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح مہا موجود کرسی پر شکستہ وجود لیر ڈھائسا گیا اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گیرا آنسو کتار در کتار بہنے لگے آج وفا کے نام سے نفرس ہی ہونے لگی تھی کیا ہی جلدی تھی مجھ سے جان چھڑانے کی کہ میرا انتظار تک نہ کر سکی اور اپنی نئی دنیا بسالی وہ خودی سے مخاطب ہوا اس کے انداز و اتوار میں برسوں کی تھگن تھی اس کی نظر اس کے قریب سے گزرتے ہوئی امہ بی پر پڑی تو وہ اس کے پیچھے لپکا وہ جو تقریب میں شمولیت کے لیے آئیں تھی حجون کی وجہ سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف تیزی سے بڑھیں ابھی وہ روڈ پر کسی رکشے کو روک ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا انہیں نے مڑ کر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ یقیناً ان کا مہم ہے انہوں نے یہ سوچ کے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا امہ بھی میں ہوں جریر سلطان سچ میں تم وہ حیرہ سے اس کی تھوڑی کو چھو کر بولیں اس نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلایا تم میرے ساتھ گھر چلو وہاں ساری بات کریں گے یہاں مناسب نہیں انہوں نے روڈ پر چلتی ہوئی گاڑیوں کی طرف دیکھ کر کہا وہ دونوں ایک ہی رکشے میں سوار ہوئے امہ بھی نے رکشہ ڈرائیور کو گھر کا پتہ سمجھایا بابا تو تمہاری موت کی خبر سنتے ہی اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے کیا کہہ رہی ہیں آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے سکتے کی عالم میں کہا بیڑا اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے اس غم کو جھل جانا کس کسی کے بس کی بات ہوتی ہے انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا وہ کچھ دیر بعد اپنا غم غلط کیے پھر سے حمد مجتمع کیے ہوئے بولا اور ممہ وہ اکیلی رہ گئی تھی یہاں اکیلے رہ کر کیا کر دی اس لئے کچھ عرصے بعد گھر فروخت کیا اپنی بہن مغیرہ کے پاس امریکہ چلی گئی اس نے ان کی بات سنکر ٹوٹے ہوئے انداز میں پرکشے کی پوچھ سے سر ٹکایا وہ اکیلی کیوں رہ گئی حرمت تھی نہ ان کے پاس اس کا سوال سنکر پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی پھر اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا اور اسے شروع سے لے کر آخر تک سب بتا دیا کہ کیسے اس کی ماں وشمہ نے حرمت پر الزام لگا کر اسے اور حریم کو گھر سے نکالا تھا پھر کتنے سال حرمت اور حریم ان کے گھر رہی اور کس حال میں رہی آخر کار حریم کی بہن ان دونوں ان کے اپنے ساتھ لے گئیں مجھے اس سے بے وفائی کی امید نہیں تھی حرمت کے بارے میں اس کے موں سے شکوا پھسلا ایسی بات نہیں بیٹا اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا مت سوچو وہ تمہارے ساتھ با وفا رہی اس بات کی میں گواہ ہوں مگر حارات ہی کچھ ایسے تھے وہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی اس چھوٹی سی عمر میں اس بچی نے بہت سے دکھ جھیلے ہیں جس عورت کے سر پر مرد کا سایا نہ ہو وہ اس بے رہم آشرے کی بھیڑیوں کی نظر ہو جاتی ہے اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کٹ آیا اپنے نکاح کو لے کر وہ مدت بھی پوری ہو گئی تو تم سے اس کا نکاح منصوب ہو گیا بیٹا اب وہ تمہاری نہیں رہی تمہارے نہ آنے سے تم دونوں میں جو رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب وہ تمہارے لیے اور تم اس کے لیے نامحرم ہو بہت بہت ہمت ہے وہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کیا مگر انہیں سانس لینے میں دکت پیش آ رہی تھی جریر نے ڈرائیور کو رکشے کا روک گھر کے بجائے ہسپتال کرنے کو کہا اسے آج صبح ہی ہوش آیا تھا اس کی والدہ باہر شکرانے کے آواز کیے دور کھول کر اندر آیا جہاں وہ لڑی ہوئی تھی اماعت کو سامنے دیکھ اس نے اپنی آنکھیں کھونی کیسی ہو سمجھ نہیں آرہا تمہیں مخاطب کیسے کرو وہ ججکتے ہوئے بولی کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تمہیں مخاطب کر سکوں جو ناروہ سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے بعد تو تمہیں میری شکل بھی دیکھنے نہیں آنا چاہیے تھا وہ خاموش رہا تاکہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال سکے کسی سے حسد کرنے سے کچھ نہیں ملتا ملتا وہ یہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہو میں اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے اصلوں کے خلاف ورزی اس کی تقزیم سے خلاف کیا اس لئے مجھے یہ سزا ملی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا جہاں ابھی بھی زخموں کے نشان تازہ تھے آج میرا غرور مٹی میں ملیا میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی مجھے لگا کہ میں کبھی نہ کبھی اسے حاصل کر لیوں گی کیونکہ مجھے اپنے من پسند چیز حاصل کرنے کی لکچو پڑ چکی تھی آج مجھے گھن آ رہی اپنے وجود سے میں نے جان لیا کہ زندگی میں اتنی بھی غلطیاں نہیں کرنی چاہیں گے جن کی مافی نہ ملے کیا تم مجھے ماف کرو گے اس نے سچے دل سے مافی مانگی اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا جریل سلطان انہیں اپنے ساتھ قریبی ہاسپٹل لا چکا تھا چیک اپ کے بعد ان کے شگر ٹیسٹ کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا شگر لیول انتہائی لو تھا جس کی وجہ سے انہیں ایسا میسو سو رہا تھا ارتدائی دیبی انداد فرام کرنے کے بعد اب یہ ٹھیک ہے کچھ ہی دیر میں آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں اما بھی کی طبیعت سمرتے ہی وہ انہیں ساتھ اپنے ساتھ ان کے گھر تک چھوڑنے آیا انہیں پانی کا گلاس لا کر دیا تاکہ وہ باقی کی میڈیسن لے لیں پھر وہ جانے لگا تو اما بھی نے اسے روک لیا کہاں جا رہے ہو بیٹا اما بھی آپ آرام کریں میں پھر ملنے آوں گا تم یہی میرے پاس ہی کیوں نہیں رک جاتے میں اکیلی ہوں مجھے بھی سہارا مل جائے گا اس نے اما بھی کی حد درجہ شفکت سے متاثر ہوئے وقتی طور پر وہیں رکنے کا فیصلہ لیا اما بھی اٹھ کر بیٹھے تم ان کی چائے بنائے اور اساتھ بریڈ لیے اندر آیا ارے بیٹا کی تم کیا کرے ہو میں خود ہی کرنوں گی تم رہنے دو انہوں نے نرمی سے اسے منع کرنا چاہا تمہارا بیٹا پیام ہو بہو تم پر گیا ہے جبکہ بیٹی ہو بہو حرمت کی کوپی وہ مسکرا کر بولی میرے بچے میں بتانا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی تمہاری خبر یہاں تک پہنچ گئی انہوں نے افسوس زیادہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بتایا اما آپ نہیں جانتی میرے ساتھ وہاں کیا ہوا ہم مغربی ممالک میں پیسہ کمانے جو چلے جاتے ہیں مگر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہودی عزل سے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں جہاں میں کام کرتا تھا وہاں قریبی ایک دن بمپلاس ہوا اور انہوں نے مجھے بھی شب کی بنا قید کر لیا میں بھی پھر مطمئن تھا ثابت قدم رہا میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھ پر لگا الزام کیسے ثابت ہوگا میرا زمیر مطمئن تھا شروع میں تو ان لوگوں نے مجھ سے صرف پوچھ گچ کی مگر جب میں نے کسی بھی چیز کا اطراف نہ کیا تو ان لوگوں نے مجھ پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا آپ کو میں بتا نہیں سکتا وہاں کی جیلوں میں مسلمانوں پر کیا ظلم ہوتے ہیں اور ان پر کیسا تشدد کیا جاتا ہے کہ سنے تو روح بھی کام جائے مغربی ممالک کی لوگ ہم پاکستانیوں کو دہشت گرد گردانتے ہیں جہاں بھی کوئی خون خرابہ ہو مسلمانوں پر انظام لگایا جاتا ہے ہر طرف مسلمان پس رہے ہیں ان یہودیوں کے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہم مسلمانوں کو اپنے حق کے لئے خود لڑنا پڑتا ہے چاہے اس کے لئے کتنے ہی لوگ شہید ہوں ان کو حق اور اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنا پڑتی ہے میں نے بہترین زندگی گزارنے کے لالج میں وہاں کا رکھ کیا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہترین زندگی کو تو خود ٹھوکر مارے جا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ پانی کی جو پاس تھا وہ بھی کھو دیا میں نے میں خالی ہاتھ رہ گیا اممہ بھی میں خالی ہاتھ رہ گیا وہ بٹنوں کے بل فرچ پر گرا میری جانے سے میرے ہستے بستے گھر کا شرازہ یوں بکھر کر رہ جائے گا میں نے سوچا نہ تھا وہ کربزدہ لہجے میں روتے ہوئے بولا سنبھالو خود کو بڑا انہوں نے اس کے شانے پر تھفک کر تسلی آمیز انداز میں کہا اپنی ماں سے ملو تم بہتر محسوس کروں گے انہوں نے اسے بہنانے کے لئے نئی راہ دکھائی نہیں اما بھی انہیں بے خبر ہی رہنے دے کیا تم نے اپنی ماں کو معاف نہیں کیا حرمت سے برطاؤ کی وجہ سے نہیں اما بھی والدن جیسے بھی ہوں آلاد ان سے ناراض ہونے کا حق نہیں رکھتی میں انہیں پھر سے مل کر دوبارہ بچھڑ جانے کا حاصلہ خود میں نہیں پاتا دوبارہ بچھڑ جانا یہ کیا بات ہوئی سر باہر کوئی حرمت میڈم سے ملنے آیا ہے انٹرکامپر گیٹ کے باہر مجود گارڈ نے اسے اطلاع دی جب سے کونبل والا معاملہ ہوا تھا عزیم نے گیٹ کیپر کو سمجھاتیا تھا کہ کوئی بھی باہر کا آدمی اندر آنے کی ضد کرے تو وہ اسے پہلے انٹرکامپر اطلاع دے عزیم جو اپنے روم میں تھا گلاس والد سے باہر کھڑے کسی اجنبی شخص کو دیکھ کر سوچا مگر کوئی بھی گرا ہاتھ نہ آئی حرمت جو اس کے لئے کافی بنا کر لا رہی تھی اسے باہر دیکھتے ہوئے اس کی نظروں کے تاقب میں جسے دیکھا تو اس کی نظریں وہی جم کر رہ گئیں دل ایک لمحے کے لئے رکا سانسیں اٹھیں عزیم نے پیچھے مڑ کر اس کی زردی مائل چہرے پر نظر ڈالی تو پریشانی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا تم جانتی ہو اسے اس نے اپنی سوکی ہوئی زبان کو تر کیا مگر بولنے کی سکت خود میں مفقود پائی بس ہولے سے سر اسوات میں ہلایا کون ہے اس نے جانتے ہوئے انداز میں پوچھا آؤ میرے ساتھ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکلا پھر سیڑھی آبور کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکلا باہر جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا جریری سلطان نے ان دونوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے نظریں ان پر مرکوز کی آپ کون اس نے پھر سے اپنا وہی سوال اب کی بار سامنے موجود شخص سے دھر آیا میں جریری سلطان اس نے اپنا تعرف دیا مجھے حرمت سے اجازت چاہیے کس چیز کی اجازت عظیم بولا جبکہ حرمت اپنی جگہ پر سر جھکائے ہوئے جامد کھڑی رہی میں پہلی اور آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جریری میں سادہ سے الفاظ استعمال کیے پہلی بار تو ٹھیک ہے مگر یہ لفظ آخری کا مطلب جان سکتا ہوں عظیم خان سرد لہجے میں بولا ویسے تو اس لفظ کی بہت سی وجوہات ہیں مگر ایک بتاتا ہوں میں نہیں چاہتا میرے بچے مجھے لے کر ڈبل مائنڈڈ ہو اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں اور مجھے حرمت سے کچھ بات کرنی ہے جریری نے کہا عظیم اس کی بات سن کر اندر جانے کے لیے مڑا مجھے جو بات کرنی ہے وہ تمہارے سامنے بھی ہو سکتی ہے تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں جریری نے اسے جانے سے رکھتے ہوئے کہا مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے تم بات کر سکتے ہو عظیم نے حد درجہ پر اتمادیت سے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا حرمت ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میں اپنی ذمہ داریوں کے لیبھانے میں ناکام رہا تمہیں چھوڑ کر جانے کا میرا فیصلہ غلط تھا اور آج میں اپنی اس غلطی کا خمیازہ اچھی طرح بھگت رہا ہوں میں اس وقت تمہارے پاس نہیں تھا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں تمہیں اپنی مجبوریاں پتا کر خود کو تمہیں معاف کرنے کے لیے کبھی مجبور نہیں کروں گا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا اپنی زندگی کا اور میرے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے بھی شاید یہی بہتر ہے میں شاید انہیں یہ سب نہیں دے پاتا جو آج انہیں میسر ہے شاید اس سب میں ہی خدا کی کوئی مسلحت تھی شاید یہی ہمارے مقدر میں لکھا تھا حرمت خاموش رہی ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر اس کی جانب نہ دیکھا کیونکہ اب وہ اس کے لیے نامحرم تھا پیام اور پریشے دونوں عظیم کے ساتھ باہر آئے پری پیام اس نے ان دونوں کو مخاطب کیے ہوئے کہا یہ آپ کی اصل والے بابا ہیں جا جا کر ملو ان سے ان دونوں نے فق نگاہوں سے عظیم کی طرف دیکھا پھر سامنے کھڑے اجنبی شخص کو حرمت بھاگتے ہوئی واپس اندر چلی گئی وہ دونوں اپنی جگہ ساکھ کھڑے تھے اس نے انہیں آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا وہ دونوں ایسا ایسا قدم اٹھاتے ہوئے جریل سلطان کے پاس آئے ایک دم سے وہ یہ سب قبول نہیں کر پا رہے تھے جریل سلطان نے آگے بڑھ کر اپنی جگر گوشوں کو اپنے حصار میں لے کر خود میں بھینچ لیا اور ان کے چہروں پر پیار کیا شاید خون کا اثر تھا کہ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ لگے رہے ان دونوں نے بھی جواباً اس کے گال پر پیار کیا تھا اسے ایسے لگا کہ اس کی بیچین روپ و قرار مل گیا ہو اس نے تشکرانہ نظروں سے عظیم کی جانب دیکھا جواباً عظیم نے بھی اس کی طرف ہلکی سی مسکرات اچھا لی جریل سلطان جو بچوں سے مل کر مر رہا تھا اچانک کسی سے ٹکرا گیا افریس قریبی پارک میں ہاتھ کے ساتھ گئی ہوئی تھی وہیں سے واپس آ رہی تھی اس نے ٹکر لگ کر کرنے سے خود کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی مقابل مجود شخصیت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکھی وہی شاندار پرسنیلٹی مگر چہرام زردی مائل آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے اور وہ پہلے سے سوبر لگا مگر ٹرانسپیرنٹ شیشوں میں سے اس کی آنکھوں کے گھڑ سیاہ حل کے نمائع ہو رہے تھے پہلے سے ذرا کمزور لگا اس نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لڑھ ڈالا جبکہ جریر سلطان نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہ کی اس کی نظریں بچوں پر جمعی تھی جب اس سے ملنے کے بعد عزین کے ساتھ اندر جا رہے تھے جریر کی آنکھوں میں لمی گھڑنے لگی اس نے پلٹ کر اپنا روخ بدلا اور چشمہ ہٹائے اپنے آنسو پہنچے اور شکستہ وجود لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا مگر جاتے جاتے کسی کی دنیا کو زیرو زبر کر گیا افرس آجاؤ وہ جو اپنی جگہ ساگت تھی اس ان کی آواز سن کر مزمل سی گیٹ کے اندر چلی گئی وہی ماحول وہی فضاء وہی بوجھلو پیک بے کیف ہوایں وہی آسماء وہی ستارے وہی شبو روس وہ دونوں نفوس بیچینی اور بیکلی کا راگ علاقتے ہوئے الگ لگ کمروں میں مجود تھے دونوں کے دکھ سانجے تھے بیتے وقت کا دکھ امشدہ رشتوں کا دکھ اور دونوں سے ایک دوسری کی دوری کا دکھ جانے کتنے دن بیچ چکے تھے حرمت کو بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتے ہوئے رات کے کھانے سے فراغت کے بعد وہ بچوں کے ساتھ ان کے روم میں چلی جاتی اور صبح سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر کچن کا روک کر رہی تھی کچھ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ازیم کے ساتھ نہیں رہ رہی ازیم ایک ہفتے ترکی ہوتا تو دوسری ہفتے پاکستان ایک پاؤں ادھر تو دوسرا پاؤں ادھر وہ بھی خاموش تھا اسے وقت دے رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ حرمت خود اپنی مرضی سے اس کے پاس آئے ہیلو اسلام علیکم بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے والیکم اسلام کیا بات ہے افرس بابا میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا جو آپ نے کہا میں نے کیا مگر آج مجھے میرا حق چاہیے مجھے میرے حزے کی خوشیاں چاہیے تم کیا کہنا چاہتی ہو وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولے ناز جو افرس کے کمرے کے قریب سے گزر کر نیچے جا رہی تھی اس کی کسی سے تھوڑی انچی آواز میں تلق کلامی سن کر وہیں روگی آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنا نام نہیں دیا مجھے اصل پہچان نہ دی مگر آج مجھے میری پسند کی اصل پہچان بنانی ہے یا تو آپ یہاں آ کر سب کے سامنے سچائی بتانگے یا پھر مجھے میری نئی پہچان بنانے کے لیے میری مدد کریں گے وہ جو باہر کھڑی تھی ایک طرف کی ادھوری بات سن کر خود کو اندر آنے سے روک نہ پائیں تیز قدموں سے چلتے ہوئی اندر آئیں اور افرس کے ہاں سے موبائل لے کر کان کے ساتھ لگایا افرس انہیں یوں سامنے پا کر بھنچکا رہ گئی یہ کیا کہہ رہی ہے افرس کون سی پہچان کی بات ہو رہی ہے وہ گہر زدہ آواز میں بولیں دیکھو ناز میں سب باتیں ہوں فون پر نہیں ہوتی انہوں نے فوراں بات کو سمالنے کی کوشش کی اگلی فلیٹ سے پاکستان میں ہوں آپ ناز نے حکمیہ انداز میں کہتے ہوئے فون بند کیا اور ایک گہری نگاہ افرس پر ڈالیں تم بتاؤ گی یا نہیں وہ سوادھی انداز میں بولیں نہیں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی وہ آئیں گے تو آپ انہی سے پوچھ لینا مدھیمی آواز میں بولیں وہ غصے بھرے انداز میں وہاں سے باہر نکلیں یہ رات کیسے آنکھوں میں اکٹی یہ وہ ہی جانتی تھی وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلیں عظیم آفیس کے لیے نکلا تو غنمت بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ سکول چھونے گئی فلکشیر نے گھر میں قدم رکھا تو خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا افرس نے انہیں دیکھ کر سلام کیا پانی پینے کے بعد وہ دونوں ہی ناز کے کمرے کی طرح بڑھے وہ جو بستر پر نیم دراسیں فلکشیر کے سامنے دیکھ کر اٹھ کے بیٹھیں مجھے سچ جاننا ہے وہ سردوس پاٹ لہجے میں بولیں نہ کوئی سلام نہ دعا تم آتے ہی شروع ہو گئی انہوں نے اپنے تہیں شکوا کیا جو پوچھا ہے مجھے جو اس کا جواب دے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے پہلے ہی ناز نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے مصرف انداز میں کہا میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں مگر تم پلیز آرام سے بیٹھ جاؤ اور تحمل سے میری بات سننا وہ ان کی طرف جانچتی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی افلس خاموشی سے وہیں کھڑی رہی جب میں ترکی آیا تھا تو میری ملاقات روشائے سے ایک بزمس ڈینر پر ہوئی تھی بس آئیسا ایسا ملاقاتوں کا سنسلہ چل نکلا یہاں تک کہ میں نے اسے نکاح کر لیا ناز نے فلکشیر کی بات سن کر اپنا ہاتھ جو ان کی گرفت میں تھا اسے جھٹک کر اپنے ہاتھ سے جدا کیا تھا اور شکوا کنا نم آنکھوں سے انہیں دیکھا افرس میری کسی بھی دوست کی بیٹی نہیں بلکہ میری اور روشائے کی بیٹی ہے ڈلیوری کے وقت ہی روشائے خالق حقیقی سے جاملی میں اتنی چھوٹی سی بچی کو کیسے سنبھالتا اسی لیے اسے اپنے دوست کا بتا کر اسے تمہارے حوالے کر دیا میں جانتا تھا کہ اگر تمہیں سچائی پتا چلے گی تو تم اس بین ماں کی بچی کو میری وجہ سے کبھی نہیں اپنا ہوگی ہو سکے تو مجھے ماف کر دو ناز ہم؟ مافی زندہ بندے کی جان نکالو پھر بولو سوری بہت اچھا لفظ بنا ہے نا دوسروں کی زندگیوں سے کھیر کر اسے دھوبا دے کر دغبازی کر کے آخری میں بولو سوری وہ تنفر سے بولیں یہی غلطی اگر عارت کرتی تو آپ مرد اسے ماف کرنے کا ذرف نہیں رکھتے اور ہم سے مافی کی امید رکھتے ہیں مجھے نفرت ہو رہی اپنے آپ سے میں نے کیسے ایک دو غلے انسان کے پیچھے ساری زندگی برباد کر دی جس نے اس عمر میں مجھے رسوا کر دیا ان کا گریبان اپنے ہاتھوں ملیے زور سے جنجوڑ کر جیہیں انہوں نے اسے اپنا گریبان چھڑوا کر بسر پر بٹھاتے ہوئے پر سکن کرنا چاہا ایفرسی انہیں یوں روتا ہوا دیکھ رہی تھی مزید برداشت نہیں کر پائی ممہ خوزو کی تو مجھے ماف کر دیں میں نے یہ سچائی جانتا ہوئے بھی آپ کو انجان رکھا آپ نے اپنے سگے بچوں سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کیا میں تا عمر آپ کی مشکور رہوں گی مگر پلیس چھپ ہو جائیں مت روئیں ان کی آنکوں سے بھل بھل بہتے ہوئے آنسوں صاف کرنے لگی خود کو حلکان مت کریں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی چلی جاؤ یہاں سے تم مجھے اکیلا چھوڑ دو سب وہ زور سے بولیں ناز یہ بے قصور ہے اس میں اس کی کوئی خلطی نہیں اصل قصور بار تو میں ہوں جو سزا دینی ہے مجھے دو وہ منت بھرے انداز میں بولے تم دونوں کی ہی زندیاں میری وجہ سے ہی برباد ہوئیں ان کی اس بات پر ناز میں حیران کن نظروں سے دیکھا کہ اب کون سے سچائی سننے کو باقی ہے دراصل افرس کی جس سے شادہ ہوئی تھی وہ رشائے کا بھانجا تھا اس کے بھائی کا بیٹا رشائے کے نام جو جیداد تھی وہ اس سے مرنے سے پہلے ہی اپنی وسیعت میں بچے کے نام کر دی تھی میں بالاج کو رشائے کی وجہ سے جانتا تھا مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ میرے لئے اپنے دل میں بغز لیے پھر رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے رشائے سے شادی اس کی جیداد کے لئے کی تھی حالکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا اس گھٹیا انسان نے میرا بدلہ میری بیٹی سے لیا اس نے اس سے جیداد ہتھیا کر اسے طلاق دے دی تم عظیم ہمیشہ ہم سے طلاق کی وجہ پوچھتے رہے اور ہم خاموش رہے اگر تمہیں سب سچ بتاتے تو سچائی بتانے پڑتی وہ ڈھیلے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے سچ کبھی نہیں چھتا کبھی نہ کبھی تو سامنے آ کر رہتا ہے وہ چھپتے ہوئے لہجے میں بولیں ناز ہو سکے تو مجھے میری کتاہیوں کے لئے ماف کر دو انہوں نے ایک بار پھر سے کوشش کی ایک بیوی شاید اپنے شوہر کو ماف نہ کر دی مگر ایک ماں اپنے بچے کے باپ کو ماف کر دیتی ہے اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں یہ سب مایوب سا لگتا ہے میرے بچے کے سامنے میں اس کے آئیڈیل باپ کی سکی ہوتے نہیں دیکھ سکتی اپنے سفید ہوتے بالوں میں مٹری ڈلواؤں گی اب سب کو یہ بتا کرتے میرے شوہر نے مجھے تا عمر دھوکے میں رکھا ناز کی باتیں ان کے دل پر رگیں تھی مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے مجھے اتنی دیر سے خاموش تھی مدے کی بات پر آئی میں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی ہیں پہلے حرمت کی خوشی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی اور پھر آپ سب کی خوشیوں کے لیے میں انچاہی زنگی کی بھینٹ چڑھ گئی نتیجہ کیا نکلا میں ہمیشہ تہی داما رہی مگر آج میں اپنی خوشیوں کے حصول کے لیے لڑوں گی آواز اٹھاؤں گی مجھے بھی میرے حق کی خوشیاں چاہیے مجھے جریر سلطان چاہیے میں اسے نکاح کرنا چاہتی ہوں اپنی باقی ماندہ زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اپنی پسند سے اپنی شناکت بناؤں گی اس سب میں آپ دونوں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں وہ دونوں جو اس کے عجیب و غریب فرمائش پر دنگ رہ گئے تھے فقط نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اچانک فلکشیر اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں ڈھائے گئے فلکشیر کی اچانک بگڑتے ہوئی حالت دیکھ کر گویا ان دونوں کے تو ہاتھ پانگی پھول گئے افرس نے فارن ایمولنس کو کال کیا اور پھر اوزیم کو وہ سب ہسپتال پانچ چکے تھے فلکشیر کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا اب ان کی جان خطرے سے باہر تھی اور طبیعت میں بھی پہلے سے صدار آیا گیا تھا اوزیم فارمیسی سے میڈیسن لینے گیا جبکہ افرس ان کی کچھ رپورٹس کلیکٹ کرنے آئی تھی وہ جو امہ بی کے چیک اپ کے لیے آیا تھا اور ڈاکٹر سے کچھ ضروری رپورٹس کے بارے میں جانے آیا تھا اس کی اور ڈاکٹر دونوں کے مائبین ہونے والی تمام گفتو گو افرس نے سن لی اور روتے ہوئی آنکھوں اور بجے ہوئے دل کے ساتھ الٹے قدموں بھاگتے ہوئی واپس پلٹ گئی جریر سلطان وہاں سے باہر نکلا تو کوریڈر میں مجود حریم پر نظر پڑی اسلام علیکم چچی جان کیسی ہیں آپ حریم تو اسے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی حرومت نے انہیں جریر کے بارے میں سب بتا دیا تھا والیکم اسلام تم یہاں کیسے بس کچھ کام تھا یہاں اسی لیے اس نے اصل بات ان سے چھپائی آپ یہاں کیوں ہیں پھلک شہر بھائی کی طبیعت خراب تھی بس اسی لیے اب کیسے ہیں وہ ٹھیک ہیں اب تو تھوڑی ہی دیر میں ڈسچارچ ہو جائیں گے چلے ٹھیک ہے آپ ان کو میری طرف سے بھی پوچھے گا اور اپنا خیار رکھے گا وہ جانے سے پہلے بولا آپ کو جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ دھیلے سے بولا آپ مجھے اور میری ممہ کو ماف کر دیجئے گا اس کی آنکھوں میں نمی گھولی حریم نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چبکت بھرے انداز میں کہا اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں شاید یہی سب ہونا مقدر میں لکھا تھا جری نے ان کے ساتھ لگے خود کو پرسکون میسوس کیا جیسے جندہ میں ممتہ کے آنچتلے آ گیا ہو شکریہ اس پیار بھرے احساس کے لیے وہ ہولے سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا مزید وہاں رکھتا تو خود کو سنبھال نہیں پاتا ڈیڈ اماد کی شادی ہے اس ویک اس نے خاص انوائٹ کیا ہے آپ کو تو پتا ہے اس کی کوئی فیملی نہیں مجھے ہی بھائی مانتا ہے ایسے میں میرا وہاں ہونا لازم ہے میں ترکی جا رہا ہوں آپ کا واپسی کا کیا ارادہ ہے اوزین نے پوچھا بھئی میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں طبیعت کی وجہ سے ابھی سفر نہیں کرنا چاہتا اچھا ہے تم دونوں چلے جاؤ اماد کی شادی اٹینڈ کر کے واپس آ جانا انہوں نے چائے بنا کر لاتی ہوئی حرمت کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو مشترکہ کہا جی چھیک ہے ڈیڈ فلکشیر کو افرس نے بتایا کہ اس دن جریر امادی کے ساتھ ہسپتال آیا تھا وہ ضرور انہی کے ساتھ ہوگا آپ پتا کریں تو فلکشیر نے امادی کو کال کی اور جریر کی وہاں بھیجنے کے لئے کہا عظیم اور حرمت ترکی کے لئے نکل چکے تھے اس لئے فلکشیر نے ان کی غیرموجودگی میں جریر سلطان کو گھر مدو کیا رات کے لینر پر وہ وہاں موجود تھا امادی کے ساتھ سب نے مل کر لینر کیا اس کے بعد فلکشیر نے ہی بات کا آغاز کیا امادی میں بے شک ایک لڑکی کا باب ہو خود سے لڑکی کا رشتہ مانگنا مایوب سی بات ہے مگر ہماری خواہش ہے تو مانگنا بھی ہمیں ہی چاہیے امادی اور جریر سلطان دونوں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا میں چاہتا ہوں کہ جریر اور افریس کا نگاہ ہو جائے بات تھی یا گویا بم تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا وہ غصے میں آ کر وہاں سے جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا امادی نے ایسا کنے سے روکا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ دباتے ہوئے آنکھوں سے تحمل مزاجی دکھانے کو کہا وہ ان کی بات مان کر بیٹھ گیا تو پھر بتائیے بیٹا جی کیا فیصلہ ہے آپ کا فلکشیر میرم لہجے میں بولے میں افریس سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا وہ حتمی انداز میں بولا جاؤ بچے افریس باہر لان میں ہے وہ گہری سانس لیتے ہوئے سب کے درمیان سے گزر کر باہر نگلا سب اس کا روک لان کی جانک تھا وہ جو ایک پھولوں سے آرستہ کیاری کے پاس کھڑی جانے کی سوچ میں غرق تھی اپنے پاس دل فرید مہک محسوس کیے پڑھ دی تو اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی یہ ہر بار تم مجھ سے ٹکرانے کے بہانے کیوں لھونٹی ہو وہ تو اس کے انظام پر تڑپ اٹھی مگر نظروں میں شکوا لیے لب آپس میں پیوس رہے جیسے ساری باتیں نظریں ہی کر لیں گی میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں لگی لپٹی باتیں مجھ سے نہیں ہوتی اور اصل بات یہ ہے کہ میری زندگی میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں دماغ میں اگر کوئی بھی الٹا سیدھا ہے تو اسے نکال پھینکو کیونکہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا وجہ جان سکتی ہوں اب تو وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے اور آپ وہیں روکے ہیں اپنے بارے میں سوچیں تم اپنے مشوری اپنے پاس ہی رکھو اچھا ٹھیک ہے اپنے بارے میں نہیں تو میرے بارے میں ہی سوچ لیں کسی کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں اس بار وہ افسردگی سے بولا افرس اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بنے پتھر کے بینج تک لے آئی بیٹھیں یہاں وہ دونوں تھوڑا فاصلہ رکھے اس جنگی بینج پر بیٹھیں اگر آپ کی انکار کی وجہ آپ کی بیماری ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جرید نے حیرانگی سے اسے دیکھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا اس دن جب آپ ہاسپیٹل آئے تھے تب میں نے آپ کی اور ڈاکٹر کی ساری باتیں سننے تھی مجھے پتا ہے آپ کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ ٹیچ پر جس کا بھی لاچنا ممکن ہے جب تم سب جانتی ہو تو پھر ایسا فیصلہ کرنے کی کیا منطق چند لمحوں کے لئے دونوں کے درمیان خاموشی پھیلی جرید آپ کو نہیں لگتا کہ میرا بھی اپنی زندگی میں خوشیوں پر تھوڑا حق ہے وہ خوشیاں چاہے چند ساتھوں کے لئے ہی کیوں نہ ہو جی مجھے منظور ہے وہ چند پل جو آپ مجھے اپنے نام کے مجھے تان کریں گے وہ پل میری زندگی کا حاصل ہوں گے آپ کو یہاں صرف میرے لئے بھیجا گیا میں بہت بدنصیب ہوں کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دے پایا تمہیں پتا نہیں پردیس میں کیسی سزائیں کاتی ہیں میں نے پوری طرح ٹوٹ چکا ہوں میں آپ بدنصیب نہیں آپ خوش نصیب ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتنے صبر و تحمل اور کڑے امتحان کے بعد عجر کے بد اتنی محلت دے کہ آپ اپنی اولاد سے مل سکیں شاید تم سچ کہہ رہی ہو مشکستہ انداز میں بولا اور ان یہودیوں کے بجائے اپنے ملک کی پاک مٹی میں دفن ہونے سے بڑا اور کیا عجر ہوگا ابھی ایسی باتیں مت کریں پلیس اس نے ٹوکا آپ نے بچوں سے دوبارہ کیوں نہیں ملے میں نہیں چاہتا کہ ان کے دماغ میں کوئی برا اثر بڑے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں ویسے بھی اب خود چند دنوں کا مہمان ہوں ان کی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاؤں گا حرمت نے بچوں کے مستقبل کے لیے جو قدم اٹھایا ہے میں اسے سرا ہوں گا مگر پھر بھی دل کے ایک کونے میں کسک اور خلش باقی ہے جسے میں چاہوں بھی تو خرج کر دل سے نہیں ملٹا سکتا سچی محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے اور وہ میں کر چکا میرا یقین مانو ابھی بھی وقت ہے اپنے راستے بدل لو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا آنے والا ایک بھی پل وہ دیکھ بھی پائے گا یا نہیں ہم کیسے اتنے آگے کی پلاننگ کر لیتے ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں یہ فانی ہے دنیا ختم ہو جائے گی مگر وہ آخرت کی دنیا لا فانی دنیا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی اگر آپ مجھے اپنا نام دیں گے تو اس دنیا میں افرس آپ کے نام سے اٹھائی جائے گی اس زندگی میں نہ صحیح مگر اس لافانی دنیا میں آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہیے میں وہاں آ کر آپ سے ملنے کا انتظار کروں گی جب انتظار کا پھل اپنی مرضی کا ہو تو انجام کی کسے پروا پر میری ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی ہم الحمدللہ حکم ربی سے مسلمان ہیں تو انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے تو جریز سلطان کے ساتھ تخت پر ملکہ آلیہ افرس بیٹھی ہوں گی پر خبردار جو آپ نے ان ستر ہروں کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا اس نے ماحول میں چھائی افسردگی کو دور کرنے کے لیے ہلکے پھل کے انداز میں کہا وہ بھی ہولے سے مسکرا دیا آپ نے اپنی امامہ کو بتایا ان سے ملے ہیں آپ نہیں میں ان سے نہیں مل نہ ہی انہیں میرے بارے میں کچھ پتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں جانے کب یہ زندگی داغہ دے جائے میں ان سے مل کر پھر سے بچھڑ جاؤں گا تو ان کی اتنے سالوں سے بھر چکے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے میں انہیں وزید دکھ نہیں دینا چاہتا اماد اور کومل کی شادی کے لیے حرمت اور ازیم دونوں اس وقت ترکی میں موجود تھے شادی کے لیے اماد کے ساتھ حرمت کومل کے لیے خریداری کر رہی تھی جبکہ ازیم خان تو کسی اور ہی تیاریوں میں محب تھا سارا دن شاپنگ کی نظر ہو گیا اماد اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا تو وہ دونوں تھکے ہارے گھر لاٹے عزیم نے گھر فون ملایا تو حریم نے رسیب کیا اسلامیکم خالا کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں حرمت ٹھیک ہے کیا کر رہی ہے بس خالا ابھی ابھی کچن میں گئی ہے آتی ہے تو بات کرواتا ہوں بچے ٹھیک ہیں اور باقی ماما بابا گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے انہوں نے ججکتے ہوئے جواب دیا کیا ہوا خالا سج سج بتائیں کوئی بات ہوئی ہے کیا پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا بابا تو ٹھیک ہے نا وہ پریشانی سے بولا ہاں وہ ٹھیک ہے مگر کیا خالا پلیز بتائیں مجھے ہم آج امہ بی کے گھر گئے تھے تو پھر امہ بی تو ٹھیک ہے ہاں بیٹا وہ بھی ٹھیک ہے دراصل ہم امہ بی کے گھر جا کر آج افرس اور جڑیر کا نگاہ کر آئے ہیں وہ ان کی بات سن کر چپ رہا اور فون بند کیے ایک طرف رکھا پھرمت جو اس کے کہنے پر کچن سے پانی لینے گئی تھی باپس لاٹی تو اسے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے نیم دراز سا پایا پانی اس کی آواز پر اوزین نے آنکھی کھل کر اس کی جانب دیکھا اس کی آشن بلو آئیز اس وقت انگاروں کی مانی دہک رہی تھی گھر والوں نے مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ مجھ سے پوچھی لے دے میری بہن کی زندگی کا اتنا بڑا دن اور میں اس میں شامل نہیں اس نے دل میں خود سے شکوا کیا کیا ہوا اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا سب اپنی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جکے ہیں افرس اور جریل دونوں کا نکاح ہو گیا ہے وہ یہ بات سن کر چپ رہی چہرہ سپارٹ رکھا میرے انتظار کی مدد میں کمی کب واقع ہو گی وہ اب روچکا کر سپارٹ لہجے میں بولا حرمت خاموش رہی اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ اس سے پہلے وہ سے کوئی جواب دے دی وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اندر جا کر زور سے دروازہ بند کیا دروازے کے بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گنجی تھی اس نے خود میں حیمت مجتمع کیے ہوئے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے دروازہ کھولا تو وہ اندھے موں بستر پر لڑا ہوا تھا شوز سمیت اسی حالت میں اس نے دروازہ کھڑ کر بند ہوتا دیکھا تو چہرہ اٹھا کر حرمت کی طرف دیکھا وہ جو سر جھکائے ہوئے اولیہ چھٹھانے میں مصروف تھی جانے کس کشمکش کا شکار تھی مگر آج عزم خان نے بھی قسم کھا رکھی تھی نام بولنے کی آج بولنے کی باری اس کی تھی وہ خاموش رہا اس کے بولنے کا منتظر تھا کیا آپ ایک ایسی لڑکی کو اپنی زنگی میں جگہ دیں گے جو پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی جو ایک ایسی لڑکی جس پر کوئی پہلے سے ہی اپنی چھاپ چھوڑ چکا ہے ایک ایسی لڑکی کو جس سے پہلے سے ہی کوئی برت اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی اور زنگیں آگے بڑھ کر اسے کے لبوں پر اپنی اونگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا جو روح سے پیار کرتے ہیں نا انہیں جسموں کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری محبت کو جسمانی محبت سے تشبیح دے کر اسے بے مول مت کرو تمہارا اظہار محبت ہی میری لئے میری زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے اگر ساری زندگی بھی تم مجھ سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنا چاہو تو بھی میں افتق نہ کروں گا کیا ہمارا پیار کافی نہیں اس کی اوشن بلو آئیز میں خریجنس باتوں کی پھوٹتی چمک حرمت کو مہود کر گئی تھی اس نے آگے بڑھ کر دھیرے سے ازیم کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا میں آپ کو آپ کے حقوق سے محروم رکھ کر گناہ کی مرتقب نہیں ہونا چاہوں گی حرمت تم سوچ نہیں سکتی آج میں کتنا خوش ہوں اس نے اسے باہوں میں بھر کر گول گول گھوماتے ہوئے کہا وہ بھی اس کی دیوانگی پر مسکرہ دی اس خوشی کو ہم ایسے ہی سیلیبریٹ نہیں کریں گے کچھ سپیشل ہونا چاہیے آج کی ساری رات میرے نہ ہے نہ حرمت نے اس بات میں سر ہلایا چلو تو پھر یہ پہن کر آؤ اس نے کبرٹ سے ایک بڑا سا باغس نکال کر اس کی طرح بڑھایا اس میں کیا ہے حرمت نے چھنوے سے دیکھ کر پوچھا ترکش ٹرڈیشنلی ویڈنگ ڈریس آزیم بولا ویڈنگ ڈریس کیوں بھئی اصل ویڈنگ پر تو ہماری برائیڈ نے ہمیں خود کو برائیڈنگ روپ میں دیکھنے سے پہلے ہی ڈریس تبدیل کر لیا تھا تو میں نے سوچا کہ آخر مفن اور چوکو لاوہ کی شادی پر کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے بس اسی لیے جب تم اماعت کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی میں نے تمہارے لئے شاپنگ کر لی اس نے ڈریس کو کھل کر دیکھا یہ تو بہت بھاری ہے اس نے پریشانی سے کہا اور یہ کیا وہ غور کیے بولی بیڈنگ ڈریس تو ریڈ ہوتا ہے یہ براؤن کیوں چوکو لاوہ سے براؤن ہی میل کھاتا ہے جلدی سے جاؤ چینج کر کے آؤ میں ملبوس وہ کسی گڑیا کی مانے لگی اپنی کمر تک آتے ریشمی گیسوں کو شانے کی ایک طرف پھیلائے کسی بھی آرزی آرائش و زبائی سے مفقود سادگی میں بھی غزب ڈھا رہی تھی جیسے یہ بیش کمتی دیدہ زیب لباس بنا ہی اس کے لیے ہی تھا آج کیا مار ہی ڈالنے کا ارادہ ہے اور زیم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی گی وہ نظریں چڑھا گئی اور زیم اسے گاڑی میں لیے کسی مقصود جگہ کی مسافت تیہ کرنے لگا کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک جگہ پہنچے تو سامنے ایک آلی شاہ عمارت دیکھ کر حرمت نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انجلز مر میریس ہارٹل دیکھ کر رہ گئی وہ اس لیے آؤڈور بنے ہٹ نما جگہ پر لے کر آیا لگڑی نما تختے سے لمبی سی رہداری سے گزر کر وہ بیچ پر بنی ہوئی اس دلکش جگہ پر آئے جہاں چھتری نما چھت موجود تھی اور اس کے چاروں طرف سفید بے داغ پردے لگا کر ان کو آپس میں بان دیا گیا تھا وہاں انٹیک ٹیبل اور چیئرز موجود تھی عظیم نے ٹیبل سے چیئر کھسکا کر اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور حرمت کی آنکھوں سے اس پر بیٹھنے کا اشارہ دیا حرمت اس پر بیٹھی تو عظیم نے بھی اپنی جگہ سنبھالی چاند کی چمکتی ہوئی چاندی اس گہرے نیلے شفاق پانی پر پڑھ کر اسے مزید سہر انگیز بنا رہی تھی محل میں چھایا سکوٹ اور عظیم کی نظروں میں موجود فضو خیزی اس کے دل میں عجب حلچل مچا رہے تھے عظیم تو اس کے چندیاں دینے والے حسن سے نظریں ہی نہ ہٹا پا رہا تھا اس نے محل کے مطابق اپنی دلکش اور روح پرور آواز کا جادو جگایا یہ راتیں یہ معسم ندیکہ کی نعرہ یہ چنچل ہوا کہا دلوں نے مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدہ ستاروں کی محفل نے کہہ کر اشارہ کہا اب تو سارا جہاں ہے تمہارا محبت جواں ہو کھلا آسمان ہو کرے کوئی دل آرزو اور کیا اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے خالی جگہ پر آئی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اس کا ہاتھ اپنے شانے پر رکھے ہلکے ہلکے سٹیپس لینے لگا یہ کیا بات ہے آج کی چاندلی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں یہ باہوں میں باہیں یہ بہکی نگاہیں لو آنے لگا زندگی کا مزہ یہ راتیں یہ موسم الفاظ رکتے ہی وہ اس لیے واپس آیا کچھ ہی دل میں کھانا بھی آ گیا قرمت نے جب لو آزوان سے سجا ہوا ٹیبل دیکھا تو حیرز ادا ہوئی یہ اتنا سب کس کے لیے تمہارے لیے میں اتنا کھاتی ہوں کیا اس نے لہجے میں خفقی لیے پوچھا پلیس خفا مت ہو کسی بھی بات سے اب یہ ترکش سپیشل کوزین ہے اس لیے سب منگوالیا تم جیسٹ کرو دونوں نے پورتکل اف ڈینر کیا پھر شوز اتارے بیچ کے کنارے پر ننگے پاؤں چلنے لگے تھنڈی ہوا اٹھ کلیاں کر دی اس کی ظلفیں بار بار اس کے حسین چہرے سے لپٹ کر اسے سلامی پیش کر دی دونوں خاموش تھے مگر یہ خاموشی بھی بول رہی تھی تم تھک گئی ہوگی صبح سے شاپنگ میں بزی تھی پھر یہاں آگئے آؤ اندر چل کر آرام کرتے ہیں یہ کہتے ہی اوزین نے اسے باہوں میں بھر کر اندر کی جانب قدم بڑھائے میچو تارے مجھے سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کوئی بھی نہیں دیکھے گا جہاں سے گزر کر ہمارا سپیشل روم ہے وہاں کوئی بھی مجود نہیں اتنا سارا حصہ میں نے بکٹ کر رکھا ہے کسی کو بھی وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں آپ کی بیرہ حیران ہونے کی باری حرمت کے تھی کیا تھا یہ شخص آلی شاہ ہوتل میں اپنی امارت کا مو بولتا ثبوت تھا ہر چیز عالی امدہ اور اپنی مثال آپ تھی چمکتا ہوا فرش چھت پر لگے بیش قیمتی فانوس انٹیک شو پیسز جدید ترس کا فرنیچر وہ ہر راستے سے گزر کر ایک روم کی طرح بڑھے دور کھولا تو چند لمے تو حرمت اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی فرش پر تقریبا چار پانچ فٹکیوں چائی تک صرف گلاب کی پتیاں ہی پتیاں بھری بڑی تھی کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا صرف گلاب سے سجاوٹ کی گئی تھی دو بڑے سے بول میں پانی میں گلاب کی پتیاں ڈالی گئی تھی اور جدید ترس کی جلدی کینڈلز اوزیم نے اسے نیچے اتارا اور جلدی سے دور بند کیا ابھی وہ ماحول کے زیرے اثر خود کو سنبھالی رہی تھی کہ اوزیم نے بیری ملک سلک کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر اس کی طرح بڑھائی حرمت نے اس کے ہاں سے چک لٹ لے لی اور کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا یہ تمہارے لیے نہیں میرے لیے ہے اوزیم بولا میرے لیے نہیں تھی تو مجھے کیوں تھی اس نے موپ لا کر کہا بیسے لیے سے کھانے کا میرا خود کا ارادہ تھا مگر تم بھی کھانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر ایک شرط ہے اسے کھانا میرے طریقے سے پڑے گا اچھا کیا تو وہ اپنے ان لبوں کو لپسٹک سے نہیں سکتا یہ تمہارے ڈریس سے بلکل میچ کرتی ہے میں اسے تمہارے لبوں پر لگاؤں گا وہ ریپر کو کھول کر سلک چاپ لٹ کو ملیٹ کیے اس کے لبوں پر لگانے لگا حرمت نے دور ہونا چاہا تو اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی گریفت میں لیتے ہوئے خود سے قریب ترک کیا مفن پلیس آج اتنے عرصے بعد اس کے موں سے اپنا نام سن کر وہ چونکا اسے اپنے لبوں کے کریم آتے دیکھ وہ پچھلا واقعہ ابھی بھولی نہیں تھی وہی شدت سوچ کر اس نے جھرجری لی پلیس وہ منت بھرے انداز میں نفی میں سر ہلانے لگی شھ چوکو لاوہ آت تم تمہیں پورے کا پورا کھانے کا ارادہ ہے اور آپ ابھی سے گھبرا گئی اس کی بات پر اس کی گالوں پر شرم سے لالیاں گھولیں گال دہک کر اناری ہوئے وہ مسفرائیس ساو سے دیکھے گیا اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر سارے فاصلوں کو مٹاتے ہوئے اس کے چاکلیٹ سے سجے ہوئے لبوں کو اپنی قید میں کیے وہ ان پر اپنی شدت لوٹانے لگا حرمت کا دل تو مانو دوستوں کی سپیٹ سے بھاگ رہا تھا اس نے اس کی شوٹ کے کالر کو مٹھیوں میں بھیجا خود کو اس کی جنونیت سے سنبھالنے کے لیے جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی بیت گئے اور زمد کو اس کی سانسوں کی رفتار میں سستی لگی تو اسے خود سے الگ کیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پھولوں سے سجے فرش پر گیرا دونوں گلاب کی پتیوں میں سجے جیسے چھپ سے گئے حرمت اس پر سے اٹھ کر دوسری طرف لٹی اوزم نے مٹھیوں کو پتیوں سے بھرا اور پھر اس کے چہرے پر ہولے ہولے برسانے لگا وہ اپنی آنکھیں بند کیے خود کی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش میں تھی کینڈلز کی ملک جی سی راشنی میں اس کی ناکھ میں مجد نازک سی نوزپین اپنی پوری آب و تاپ سے جنگ مگاتے ہوئے اسے اپیل کر رہی تھی اس نے ہولے سے لگ اس نوزپین پر رکھے پھر باری باری نرمی سے اس کے ملائم گالوں کو چھوا لرسو ہی بند آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا اور پھر اس نے ایک چین نکال کر اس کے گلے کی زینت بنائی حرمت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا پلاٹینیوم کی چمکتی ہوئی خوبصورت چین جس میں ہارٹ شیپیڈ پینڈٹ تھا جس پینڈٹ پر ہارٹ شیپیڈ کا ہی ڈائمنڈ جگمگا رہا تھا وہ اس پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی اسے کھول کر دیکھو وہ لیٹے ہوئے دھیمے سے بولا حرمت میں اپنے گلے میں موجود چین کو کھول کر دیکھا یہ اس کے نکاح کی تصویر تھی جس میں وہ دونوں ساتھ تھے اور دوسری طرف پیام اور پریشے حرمت کی آنکھیں دونوں تصاویر کو دیکھ کر نم ہوئی مگر وہ اوزین کو سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اس لئے رکھ پھیر گئی اس نے اس کے شانے سے بال ہٹاتے ہوئے اپنے لب رکھے حرمت کے جسم میں سنسنی سی داڑی گلے کی گلٹی اُبھر کر موعدم ہوئی ادھر دیکھو وہ بولا مگر وہ رکھ پھیرے اپنی جگہ سے ٹرس سے مسنا ہوئی اور زیب نے اس کی سراہیدار گردن کے قریب لب بائیڈ لی تو وہ سیسک اٹھی You are hurting me مفن وہ آہسگی سے بولی It's not hurting behavior It's a sweet pain of love چوکو لاوا وہ خمار آلو دہجے میں بولا پھر اس کے سر سراتے ہوئے ہارڈ ڈریس کی زپ کو کھولنے لگے تو گویا اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی وہ جا بجا اس پر اپنے پر ہدت لمس چھوڑنے لگا وہ سانس روکے اس کی بے باقیاں سہنے لگی وہ شرلیس ہو کر اس کا روخ اپنی طرف موڑ کر خود کی حسار میں لیے آج صحیح مینوں میں اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا اپنی آنکھیں میں جلی ارے آپ آگئے اسلام علیکم وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اماد کو دیکھ کر بولی والیکم اسلام اماد نے اسے دیکھا تو اپنا لیپ ٹاپ والا بیک ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آیا ہمیشہ کی طرح گوجس وہ رکھ کر اپنے شوز اتار کر شوز ریک میں لکھتے ہوئے بستر پر گننے کے انداز میں لیٹا کیا ہوا اماد آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے وہ اسے یوں دیکھ کر پریشانی سے بولی بس سر میں تھوڑا سا درد ہے وہ پریشانی مسلتے ہوئے بولا تم کہیں جا رہی تھی ہم ممہ پاپا سے ملنے کتنے ہی دن ہو گئے وہ آنے کا کہہ رہے تھے سوچا آپ آئیں گے تو چلیں گے مگر کوئی بات نہیں آپ ریسٹ کریں میں آپ کے لیے چاہے بنا کر لاتی ہوں وہ مغرور سی اور پٹیالا شلوار پہنے پاؤں کو خسے میں مقید کیے گلے میں دوبٹہ ڈالے رکھ دی وہ اس کا کوٹ ہینگ کیے باہر نکل گئی جب تک وہ چائے بنا کر لائی وہ فریش ہوئے چینج کر چکا تھا چائے پیتے ہوئے اس نے کومل کا مکمل جائزہ لیا نازک سی جولری پہنے کلائی میں چوڑیاں پہنے بالوں کی آوارہ لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی ہر وقت کٹنگ کیے ہوئے بال اب قدرے لمبے ہو چکے تھے اماد کی فرمائش پر کیونکہ اسے نمبے وال پسند تھے تو اس نے کٹنگ کروانا چھوڑ دی تھی اب وہ مکمل اس کی پسند میں ڈھلی اسے بے ایمان کر رہے تھی میں آپ کا سر دبا دوں اگر دکت پیش نہ ہو تو دبا دوں وہ کپ خالی کیے سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر لٹ گیا اس کے لگائے ہوئے پرفیم سے پھوٹ دی ہوئی خوشبو اماد کو اپنے حسار میں باندھ رہی تھی اب درد کچھ ٹھیک ہوا سارے درد دور ہو گئے وہ آنکھیں مودے ہی دھیمے سرو میں بڑھ بڑھ آیا کیا مطلب کیا کہا مجھے سمن نہیں آئی کچھ نہیں تم دباؤ نہ رک کیوں گئی وہ اس کی سمجھ گئی تھی بات اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خالی کپ اٹھا کر باہر جانے لگی اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی اماد نے اس کے دبٹے کا کونہ پکڑا کہاں جا رہی ہو چھوڑ کر ابھی تو تم ہی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی محسوس کیا ہے آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں اماد چھوڑے میرا دو بٹا تم اپنے معصوم سے شاہر سے دور بھاگ رہی ہو معصوم شاہر ایکٹنگ سے پرحیس کیا کرے نہ یار اپنی محبت سے دور رینے کا حاصلہ نہیں میں تمہارے ساتھ گزرا ہوا لمحہ قید کر لینا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی خود میں اسے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر ایک طرف رکھا اور اسے خود میں قید کیا کومل کا دل اس کی قربت پر دھڑک اٹھا بے شک قید کر لینا مگر کچھ دیر کے لیے مجھے اس قید سے رہائی جائیے ممہ کو فون کر کے بتا دوں کہ میں آج نہیں آ پاؤں گی ایک لمحے کی بھی رہائی نہیں ملے گی میری جان اماد چھوڑے نہ میرا فون بج رہا ہے لگتا ہے ممہ نے خود ہی کال کر دی پوچھنے کے لیے بجنے دو موبائل گھنٹیاں جو بھی بجتا ہے ممہ خفا ہو جائیں گی سب کی فکر ہے میری نہیں اماد نے اس کے کال کو چھو کر کہا میں آپ کو مناکلوں اگر آپ ناراض ہوئے تو وہ اس ادا سے مسکائی وہ کیسے کومل نے دھیرے سے اس کی آنکھوں کو چھوا وہ نحال ہی ہو گیا تمہاری انہی اداوں نے تو ہمارا یہ حال کر رکھا ہے اماد نے اسے خود میں بھیجا موبائل بج کر خود ہی بند ہو چکا تھا باہر بجلی کڑکی تو بجلی کو دورہ پڑا اور بطی گل یہ عزیم سر کے پیچھے لگ کر پاکستان آ گیا یہاں پر تو بند گرینی اور بطی گل وہ جھنجلا کر بولا میں کینڈل جلاتی ہوں وہ پیچھے ہونے لگی کہیں مجھ جاؤ اچھی بات ہے آتو اس لائٹ کا شکریہ بنتا ہے جس نے گل ہو کر مجھے اور بھی قریب ہونے کا موقع دیا اماد کو پا کر آج وہ اچھے سے جان چکی تھی کہ محبت پا لینے سے زیادہ کسی کی محبت بن جانا زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے وہ اپنے پورے مند سے اپنا آپ اپنے مجازی خدا کو سوم چکی تھی باہر برستی ہوئی تیز بارش نے جلتھل بچا رکھی تھی اور اندر ان کے جذبات میں شہریں خاموشہ کے دروازے پر رکتی ہوئی گاڑی گاڑی پل بھر میں حرمت کو وردہ حیرت میں ڈال گئی برائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے وجود میں حرمت کو گاڑی سے باہر نکلنے کا اشارہ دیا درستے ہوئے قدموں سے جریر کا ہاتھ تھانتے ہوئے اس نے انجانے راستے کی طرف اپنے قدم بڑھائے اس نے کچھی مٹی پر قدموں کی نشان چھوڑتے ہوئے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے تربتر ہوئے وقت کو انتازہ لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں یہ پانی گاڑی کی اڑتی ہوئی دھول پڑھنے سے آیا ہے یا اس منزل کی مسافت کے لیے آیا ہے قدمے پر لکھا نام دے کر اس کے قدم وہیں رکھے قبر کے سرہانے بیٹھ کر خود کو یہ احساس دلایا آخری دفعہ جسے دیکھتے ہوئے نظریں جھپ گئیں تھی کیا پتہ دوبارہ اسے دیکھنا مقدر میں نہ تھا عظیم کی آواز نے اسے سوچوں کے گرداب سے باہر نکالا حرمت کے ہاتھ میں پنسورتہ پکڑایا خود قبر پر پانی کا شڑکاؤ کرنے لگا اور بچے قبر کو پھولوں سے سجانے لگے عظیم کی نظر جریر پر پڑی جس نے اپنی دونوں ہاتھ مٹی سے بھر لیے تھے عظیم نے جریر کو گود میں اٹھائے ایک طرف لے جا کر پانی کی بودل اس کے ہاتھ دھلوائے عظیم نے پیام اور پریشے کو اپنے بابا کی قبر پر فاتح پڑھنے کا کہا وہ دونوں دعا کیے فارغ ہوئے تو عظیم نے حرمت کے چہرے پر نظر ڈالی کچھ ہی لمحوں میں لمبی مسافت تیار کر کے آنے والا مسافر لگی جو کچھ لمحے رکھ کر سکون کا مطمئنی تھا وہ جو بچمن سے اس کا ساتھی تھا اس کے چہرے کی اس کشمکش اور تھکن کو کیسے نہ جان پاتا اس نے اسے کچھ وقت کے لیے تنہائی دیتے ہوئے بچوں کو لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی آنکھوں کے سامنے مانوس سا منظر لہر آیا جریر سفید کپڑوں میں ملبوس اپنے پہلوں میں بیٹھا نظر آیا جیسا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کو تنگ کرنے کے لیے وہ اسے چڑھاتا تھا کیوں رو رہی ہو کیا تم خوش نہیں ہو وقت تھمسا گیا اور یہ احساس کھو گیا کہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں جریر کی نظر آتی ہوئی شبید سے اس نے اپنے ہر پشتاوے کا ازالہ کرنا چاہا میں بہت خوش ہوں مگر تم مجھے معاف کر دو تمہاری آخری اٹھتی نظر آخری جملے ابھی تک مجھے رولاتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ وقت اور حالات پر منحصر تھا میں نے تم سے بے وفائی نہیں کی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو مجھے تم سے کوئی شکوا نہیں میں بہت اچھی جگہ پر ہوں مگر مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے میں اپنے خدا کے ہر فیصلے پر راضی و رضا ہوں اور تم بھی خود کو اس پشتاوے سے نکال لو ہر کام میں خدا کی مسلحت ہے اور خدا کا تمہارے لیے کیا گیا فیصلہ بہترین ہے موزن کی صدا اس کے مفلوس ذہن کو تلاش میں اوزیم اس کو یہاں لے کر آیا تھا اس کے دماغ سے یہ خیال چھوکے گزرا بے شک وہ ایک اچھا ہمسفر ہے واپسی کا راستہ اس کے لئے انتہائی آسان تھا بچوں کو افرس کے پاس گھر چھوڑنے آئے تھے پھر انہی کہیں اور بھی جانا تھا کل جریر کا سکول میں ایڈمیشن کروانا تھا اور پیام اور پری کا بھی سکول چینج کروانا تھا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہی ایڈمیشن لینے والا تھا بھائی ایڈمیشن فارم فل کر دیں صبح سمیٹ کروانے ہیں اوزیم نے پین پکڑے تیزی سے منٹوں میں سارے فارم فل کر دیئے تھے حرمت میں فارم دیکھیں تو اوزیم پر نظر ڈالی آپ بچوں کو اپنا نہیں مانتے پھر بولی ایسا کیوں کہا تم نے اس نے سوالی انداز میں پوچھا آپ نے جریر اوزیم خان لکھا ہے مگر پیام جریر اور پریشے جریر کیوں ان کے ساتھ اپنا نام کیوں نہیں اس نے گہری سانس لی جریر سے زیادہ پیام اور پری میرے دل کے قریب ہیں اور صورت احزاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی درست بات ہے کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو آیت نمبر پانچ صورت احزاب حرمت اس کی بات سے لا جواب ہو کر رہ گئی افرس بچوں کا خیار رکھنا ہم ابھی کچھ دیر میں آتے ہیں وہ حرمت کو ساتھ لیے کہیں جانے کے لیے نکلا آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک خوبصورت گھر کے باہر رکھے حرمت خاموشی سے اس کی رہنمائی میں اندر آئی گھر بہت شاندار تھا کیسا لگا بہت پیارا ہے کس کا ہے میری بیٹی پریشے کا حرمت نے حیرانگی سے اسے دیکھا میں نے دیکھا ہے بچیوں کو اکثر یہی شکوا رہتا ہے پہلے باپ کا گھر بھائی کا گھر پھر شوہر کا گھر آخر میں بیٹے کا گھر تو پھر اس کا گھر کونسا ہوا میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو یہ شکوا کبھی نہ ہو یہ اس کا گھر ہے اپنے بابا کی طرف سے عظیم بات سن کر اس کی شفاف نیلی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوئے جریر آپ بے شک اچھے انسان تھے مگر عظیم بہت عالی ظرف ہیں جو میرے لئے کیا میرے بچوں کے لئے یہاں تک کہ اپنے خون کو بھی آپ کے نام دے دیا اس نے دل میں سوچا اور تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی بہت شکریہ آپ کا وہ دل کی گہرانیوں سے مسرور لہجے میں بولی یہ جو تم اپنی مرضی سے میرے قریب آتی ہونا چوکو لاوہ میرے دل کی دنیا کو نئے سرے سے آباد کر جاتی ہو ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہنا وہ سے اپنے حسار میں لیتے ہوئے محبت سے بولا وہ آسودگی سے بولی میری کونسی ادا میرے خدا کو پسند آئی جو اس نے آپ کو میرے مقدر میں لکھ دیا سچ کا ہے کسی نے میرے عشق مقدر سے